بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیروں سے بھی مشورے کیے اور کئی ایسی سازشیں تیار کی جن پر عمل ہونے کے بعد پاکیشیا کا وجود ہی ختم ہو سکتا تھا لیکن ان کے اس ساری پلانی کو کافرستان کے صدر نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا کہ جب تک پاکیشیا سیکر سرویس موجود ہے اور خاص طور پر جب تک اس کے لئے کام کرنے والا عمران زندہ ہے اس وقت تک پاکیشیا کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی آج پھر یہ ہی ہوا تھا کہ وزیر اعظم نے وزیروں کے مشوروں اور سوچ بچار کے بعد پاکیشیا کے ایٹمی سائشدان کو ہلاک کرنے اور ایٹمی مرکز کو تباہ کرنے کی انتہائی کامیاب پلاننگ تیار کی لیکن صدر کافرستان نے اسے بھی ریجیکٹ کر دیا اور ساتھ ہی پرائم منسٹر کو مشورہ دیا کہ وہ پہلے پاکیشیا سیکر سرویس کے یہاں کافرستان میں کیے جانے والے مشنز اور پاکیشیا سیکر سرویس کافرستان سیکر سرویس وزیر اعظم کے دل اور دماغ میں آگ سی بڑھک اٹھی لیکن ظاہر ہے کافرستانی قوانین کے مطابق کافرستان کا صدر وزیر اعظم سے زیادہ بائی اختیار تھا اس لئے وہ ان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے البتہ انہوں نے آفیس پہنچ کر پاکیشیا سیکر سرویس سے متعلق تمام فائلیں طلب کر لی اور پھر ان کی حیرت کے انتہا نہ رہی جب تقریباً ڈیر سو فائلیں ان کی میز پر پہنچا دی گئی اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے تمام مصروفیات منسوخ کر کے ان فائلوں کا متعلق شروع کر دیا اور پھر وہ تقریباً چار گھنڈوں تک مسلسل فائلوں کے متعلق میں مصروف رہے اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور اسے ختم کر کے انہوں نے بڑھے ڈھیلے ہاتھوں سے میز پر رکھ دیا صدر صاحب درست کہتے ہیں میں ہی گلتی پر تھا یہ عمران واقعی معفوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے اور جب تک یہ زندہ ہے تب تک وہاں کوئی پلانی کامیاب نہیں ہو سکتی وزیر اعظم نے انتہائی مایوسانہ لہچے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا معفوق الفطرت قوتیں اوہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا خاتمہ معفوق الفطرت قوتوں سے ہی کرایا جا سکتا ہے وزیر اعظم نے ایک خیال کے آتے ہی ہنچی آواز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں شیلان کے سب سے بڑے مندر کے پجاری پنڈت آتما رام کا خیال آ گیا جو ان کی نظروں میں اس وقت پورے کافرستان میں کالے علم اور معفوق الفطرت قوتوں کے بڑے عامل تھے اور وزیر اعظم کے نہ صرف ان سے خانداجی تعلقات تھے بلکہ وہ انفرادی طور پر بھی ان پر بے حد مہربان تھے اور الیکشن سے پہلے پنڈت آتما رام نے انہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے علم کے ذریعے نہ صرف ان کی پارٹی کو کامیاب کرا دیں گے بلکہ انہیں وزیر اعظم بھی بنوا دیں گے اور پھر ہوا بھی ایسے ہی گو ان کی پارٹی کے بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے کا سیاسی طور پر بظاہر کوئی سکوپ نہ تھا لیکن انتہائی حیرت انگیز طور پر ان کی پارٹی بہت بڑی اکثریت سے نہ صرف الیکشن جیت گئی بلکہ وہ بھی آسانی سے کافرستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ان کی پارٹی کے اس حیرت انگیز کامیابی اور پنڈت دیال کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر سیاسی دنیا میں واقعی توفان سا آ گیا تھا لیکن حقائق بہرحال حقائق تھے اس لئے رفتہ رفتہ حالات پر سکون ہو گئے اور وزیر اعظم صاحب کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ سب کچھ پنڈت آتما رام کے اشیرواد کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے وہ دلی طور پر ان کے بے حد ممنون تھے لیکن آج تک وہ ان سے دوبارہ ملاقات نہ کر سکے تھے کیونکہ انہیں خرشہ تھا کہ کہیں ایک بار پھر سیاسی سطح پر چہمگوئیاں نہ شروع ہو جائیں اور کافرستان کے لوگ سمجھ جائیں کہ وہ پنڈت آتما رام کی شکتیوں کے وجہ سے اس عہدے پر بیٹھے ہیں لیکن اب چونکہ معاملات پر سکون ہو چکے تھے اور اب انہیں یہ خیال بھی آ گیا تھا کہ پاکشی امران کا خاتمہ معفوق الفطرت قوتوں کے ذریعے آسانی سے کرایا جا سکتا ہے اس لئے انہوں نے فوری طور پر پنڈت آتما رام سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ دوسرے روز وہ نیجی طور پر ایک ہیلیکاپٹر کے ذریعے شیلانگ پہنچے اور سیدھے اس مندر میں پہنچ گئے مندر میں ہونے والی تمام رسومات ادا کر کے انہوں نے پنڈت آتما رام کے چرنچ ہوئے اور ان سے خصوصی ملاقات کی درخواست کی تو پنڈت آتما رام انہیں ساتھ لے کر اپنے خاص کمرے میں آ گئے پنڈت آتما رام ادھےڑو مراد میں تھے ان کا کن لمبا اور جسم فربہ ہی مائل تھا چہرہ بڑا اور آنکھیں سوجی ہوئی سی لگتی تھی ان کے چہرے پر ایاری اور مکاری جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی پنڈت جی میں ذاتی طور پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور پارٹی کی طرف سے بھی آپ نے اپنے مہان شکتیوں کی وجہ سے مجدہ چیز اور پارٹی کو کامیاب کرایا ہے الہدگی میں وزیر اعظم نے جھک کر پنڈت آتما رام کے پاؤں چھوٹے ہوئے انتہائی لجاہت بھرے لہجے میں کہا تم ہمارے اپنے ہو مالک ہم نے چاہا کہ تمہیں اروج پر لے جائیں اور تم نے دیکھ لیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ورنہ یقین کرو کہ تم بھی الیکشن ہار جاتے اور تمہاری پارٹی بھی پنڈت آتما رام نے وزیر اعظم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی فاخرانہ لہجے میں کہا آپ کی جے ہو پنڈت جی مجھے یقین ہے کہ آپ بالک پر اسی طرح چھاؤ بنے رہیں گے وزیر اعظم نے ایک بار پھر جھک کر پنڈت آتما رام کے پاؤں چھوٹے ہوئے کہا تم بے فکر رہو تمہاری طرف کوئی ٹیڑی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے گا ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے پنڈت آتما رام نے کہا پنڈت جی میری خواہش ہے کہ اپنے دور میں پاکیشیا کو کوئی بڑی شکست دوں اس طرح میرا نام رہتی دنیا تک تاریخ میں جگمکاتا رہے گا لیکن میں نے جو بھی تجاوی سوچی ان کے سامنے ایک رکاوٹ ہر بار آ گئی اگر آپ اپنی مہان شکتی سے اس رکاوٹ کو دور کر دیں تو پاکیشیا کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا کیا رکاوٹ ہے پنڈت آتما رام نے چونکر پوچھا تو وزیراعظم نے اسے فائلوں میں پائے جانے والے پاکیشیا سیکر سرویس کے ممبران اور خاص طور پر اس کے سربراہ امران کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا یہ امران ہماری ہر پلاننگ میں رکاوٹ بن جاتا ہے یہ شخص یقیناً مافوق الفطرت قوتوں کا حامل ہے میں چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ آدمی ہلاک ہو جائے تو پھر باقی ٹیم سے ہم آسانی سے نمر لیں گے وزیراعظم نے کہا تو پنڈت آتما رام نے آنکھیں بند کر لی ان کے چہرے پر یقلح زلزلے کے سے تاثرات نمودار ہونے لگے کافی دیر تک وہ اسی انداز میں بیٹھے رہے پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی ان کی آنکھیں کبوتر کے خون سے بھی زیادہ سرخ ہو رہی تھی تم ٹھیک کہتے ہو مالک یہ آدمی واقعی کافرستان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوت ہے لیکن تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ اس کے پاس کوئی شکتیاں ہیں یا وہ مفوق الفطرت طاقتے رکھتا ہے لیکن یہ آدمی انتہا درجے کا ذہین شاطر اور تیز ہے اور اس کے پیچھے روشنی کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں لیکن ہمارے لئے اس کا خاتمہ کر دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے پنڈت آتما رام نے کہا تو وزیر آزم کے چہرے پر یقلق مسررت کے تاثرات ابھرائے پنڈت جی آپ کا یہ احسان پورے کافرستان پر ہوگا وزیر آزم نے کہا ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کے پیچھے روشنی کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور ویسے بھی یہ شخص انتہائی مضبوط کردار کا حامل ہے اور اس کی ماں کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص انتہائی سخی بھی ہے اس لئے اس پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہم نے دیکھ دیا ہے کہ پہلے بھی اس کو ختم کرنے کے لئے کالی شکتیوں کو استعمال کیا گیا اور یہ کام تابات کے بہت بڑے مہان شری زپالہ کے ذمہ لگایا گیا تھا لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ شری زپالہ خود تمام شکتیوں سے محروم ہو کر ہلاک کر دیا گیا اور اس عمران کا کوئی بات بھی بیکا نہ کر سکا اس لئے اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہمیں پوری پلاننگ کرنا ہوگی تاکہ اس کا خاتمہ حتمی طور پر کیا جا سکے پنڈت آدمہ رام نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا آپ مہان ہیں پنڈت جی آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے وزیر آزم نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا ہاں کوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے بالک بہرحال تم فکر مت کرو جل ہی تم یہ خوش خبری سن لوگے اب یہ ہمارے ذمہ رہا پنڈت آدمہ رام نے کہا تو وزیر آزم ایک بار پھر اس کے قدموں پر جھک گیا اس سلسلے میں حکومت کے لئے کوئی حکم ہو تو ہم حاضر ہیں پنڈت جی وزیر آزم نے کہا نہیں یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے البتہ ہمیں اس کام کے لئے شیلان کی پہاڑی گاروں میں خصوصی تپسیہ کرنے پڑے گی اور اسے اس کے کسی بھی کمزور لمحے میں اپنی شکتیوں کی مدد سے اٹھوا کر شیلان کی پہاڑی گھٹاؤں میں موانا پڑے گا اور پھر اسے ہر طرف سے نہتا کر کے انتہائی عبرتناک موت ماننا پڑے گا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ شخص عام شکتیوں کے بس کا روگ نہیں ہے اس کے خلاف ہمیں دنیا کا سب سے طاقتور جادو دومنائی حرکت میں لانا پڑے گا پنڈت آتما رام نے از خود مسلسل بولتے ہوئے کہا یہ کون سا جادو ہے پنڈے جی میں تو اس کا نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں وزیر آزم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو بڈت آتما رام بے اختیار مسکرا دیا دومنائی مہان جادو ہے بالک لاکھوں سال پہلے کافرستان میں اس جادو کا راج تھا لیکن پھر یہ جادو ختم ہو گیا کیونکہ اسے سنبھالنا بے حد مشکل تھا سالوں جان توڑ تپسیہ کرنے پڑتی ہے پھر یہ جادو سدھ ہوتا ہے اب اس پوری دنیا میں صرف میں ہی دومنائی کا مہان ہوں یہ جادو کی دنیا کا حیبت ترین جادو ہے اس میں ان لاشوں سے کام لیا جاتا ہے جو انتہائی خبیص فطرل لوگوں کی لاشے ہوں ان لاشوں میں جب مخصوص شکیاں داخل کی جاتی ہیں تو یہ لاشیں مسنوعی طور پر زندہ ہو جاتی ہیں اور پھر یہ لاشیں جو بظاہر عام انسان دکھائی دیتی ہیں دنیا کا ہر کام کر لیتی ہیں اور ان کا مقابل کوئی نہیں ٹھہر سکتا حتیٰ کہ روشنی کی عام طاقتے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عمران کے خلاف دو منائی جادو استعمال کیا جائے پنڈت نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہمیں کم معلوم ہوگا پنڈت جی کہ اس کے خلاف کام شروع ہو گیا ہے وزیراعظم نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا کیا تم ساتھ ساتھ آلات سے باخبر رہنا چاہتے ہو پنڈت آتما رام نے کہا جی اگر آپ مہربانی فرمائیں وزیراعظم نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے جب ہم اسے اپنے پاس منگوالیں گے تو اسے عبرتناک موت ماننے سے پہلے تمہیں وہاں ملوالیں گے پنڈت آتما رام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وزیراعظم بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ باہر آگئے وزیراعظم نے ان سے اجازر لی اور پھر ہیلیکاپٹر میں سوار ہو کر وہ واپس پرائیم منیسٹر ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے ان کے چہروں پر گہرے اتمنان کے تاثرات نمائی تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اب یہ عمران جو کافرستان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا عبرتناک موت کا شکار ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنی مخصوص پلاننگ کے ذریعے پاکشیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ناشتے کے بعد اخبارات کا متعلق کرنے میں مصروف تھا جبکہ سلیمان ہس بیادر شاپنگ کے لیے مارکٹ چلا گیا تھا ان دنوں سیکرر سرویس کا کوئی کام نہ تھا اس لیے عمران ان دنوں آوارہ گردی میں مصروف رہتا تھا وہ اس وقت تک فلیٹ میں رہتا تھا جب تک سلیمان شاپنگ کر کے واپس نہ آ جاتا پھر سلیمان کے واپس آنے کے بعد وہ کار لے کر نکل جاتا پھر پھر اس کی واپسی رات گئی ہی ہوتی تھی اب بھی وہ سلیمان کی واپسی کا منتظر تھا کیونکہ آج اس کا ارادہ دارالحکومت سے تقریبا سو میل کے فاصلے پر واقع ایک اور شہر کرمپور جانے کا تھا جہاں کارمن سے ریٹائر ہو کر آنے والے ایک پاکش شاہ نزاد سائسدان ڈاکٹر اسلم رہائش پذیر تھے ڈاکٹر اسلم ریز کے مضمون میں بین الاقوام شہرت کے حامل تھے ان کی تمام عمر کارمن میں ہی گزری تھی اور ریز پر پوری دنیا انہیں اتھارٹی تسلیم کرتی تھی انہوں نے اشتیاق اور لگن سے اس سبجیکٹ پر انتہائی جدید ترین ریسرچ کی تھی اور ایسی ایسی ریز ایجاد کی تھی جنہوں نے زنگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا تھا گزشتہ روز ایک ہوتل کے فنکچن میں عمران کی اچانک ان سے ملاقات ہو گئی اور ڈاکٹر اسلم بھی عمران سے مل کر بے حد خوش ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اس سے اپنے پاس کراپور آنے کی دعوت دے دی تھی جسے عمران نے بخوشی قبول کر لیا تھا اس لیے اب وہ بیٹھا اخبارات پڑھنے کے ساتھ سلمان کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھو تھی حکیر فقیر پرت تکسیر ہیچ میدان بندہ نادان علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی بس بان خود بلکہ بدھان خود بور رہا ہوں عمران چونکہ کافی دیر سے خاموش بیٹھا اخبارات پڑھنے میں مصروف تھا اس لیے موقع ملتے ہی اس کی زبان روہ ہو گئی یہ یہ سب کیا کہہ رہے ہو تم یہ حکیر کیا ہوتا ہے اور تم فقیر کیسے بن گئے ہو دوسری طرف سے عمران کی امہ بی کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی شاید حکیر فقیر کے آگے کی بات ان کے ذہن میں نہ آ رہی تھی امہ بی آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امہ بی اب بخیریت ہے نا عمران نے بری طرح وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہ تھی کہ امہ بی کا فون ہوگا اور اسے معلوم تھا کہ ایک بار پہلے بھی اس نے امہ بی کے سامنے اس طرح تعرف کراتے ہوئے پر تقصیر کا لفظ کہتیا تھا جس کے بعد اس کے سر پر اس قدر جوتیاں پڑی تھی کہ کئی روز تک اس کا سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھتا رہا تھا وَعَلَيْكُمْ وَسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے ہر مسئیبت سے محفوظ و معمول رکھے تم فوراں کوٹھی پر آجو میں نے رات کو تمہارے بارے میں بڑا بھیانہ خواب دکھا ہے اس لئے رد بلا کے طور پر میں نے صدقہ کے لئے دو کالے بکریں موگائے ہیں تم جلدی سے آؤ اور ان کو ہار لگا دو تاکہ پھر انہیں زبا کر کے غورہ باہ میں بانٹیا جائے امہ بھی نے جواب دیا شاید عمران کے پورے سلام کی وجہ سے ان کا ذہن تبجیل ہو گیا تھا اچھا امہ بھی میں آ رہا ہوں عمران نے تاہی سعادت مندی سے جواب دیا تو دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا دو کالے بکرے تو رانہ ہاؤس میں پہلے سے موجود تھے خام خام امہ بھی نہ خرج کیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ ریسیور رکھ کر اٹھا اور ریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے کونٹی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی کونٹی پہنچ کر اسے باقاعدہ بکروں کے سر پر ہاتھ پھیڑنے پڑے اور پھر خود ساتھ کھڑے ہو کر انہیں زبا کرانا پڑا اس کے بعد امہ بھی کے حکم پر دونوں بکروں کا گوشت بنا کر قریبی دینی ترسکہ یتیم خانے اور بلائن ہاؤس بھیجوا دیا گیا چونکہ عمران کے ڈیڈی دفتر جا چکے تھے اس لئے ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر عمران نے امہ بھی سے اجازت طلب کی اور پھر کوٹی سے باہر آ کر اس نے اپنی کار کا رخ کرمپور جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا تقریباً پیجتر کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے کار کا رخ سائٹ پر جانے والی سڑک پر موڑ دیا کیونکہ کرمپور مین روڈ سے تقریباً پچیس کلومیٹر اندر تھا اور چونکہ کوئی بڑا شہر نہ تھا اس لئے یہاں کی فضا دہاتی انداز کی تھی سڑک پر بھی ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی اکہ دکہ کاریں اور ٹیکسیاں نظر آ رہی تھی عمران کار دوڑا تا آگے بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک کار نے جھٹکے کھانے شروع کر دیئے اور عمران بے اختیار چوک پڑا اس نے فیول میٹر پر نظر دوڑائی لیکن فیول بھی موجود تھا چند جھٹکے کھانے کے بعد اس کی کار ایک جھٹکے سے رک گئی یوں لگتا تھا جیسے کار کا انجن سیلڈ ہو گیا ہو یہ کیا ہو گیا عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس نے بونٹ کھونے والا مخصوص بٹن پریس کیا اور پھر کار سے باہر آ کر اس نے بونٹ اٹھایا اور غور سے انجن کو دیکھنے لگا کئی پوائنٹس اس نے چیک کیے لیکن انجن ہر لحاظ سے درست تھا انجن آئل اور فیول کی موجود کی وہ پہلے ہی چک کر چکا تھا عجیب مسئلہ ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کیا ہوا جناب اچانک ایک انسانی آواز اسے اپنے قریب سے سنائی دی تو عمران چونک کر سیدھا ہوا اس کے ساتھ ایک دبلہ پتلا سا ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا اس نے شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی لیکن عمران اس کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر چونک پڑا وہ کے چہرے پر ایسی زردی تھی جیسے اس آدمی کے جسم میں خون کا ایک کترہ بھی نہ ہو اور اس کی آنکھیں بھی دھندلی دھندلی سی تھی اور سب سے زیادہ حیرت عمران کو اس بات پر ہوئی تھی کہ اس آدمی کے قریب آنے کی معمولی سی آہٹ بھی عمران کو محسوس نہ ہوئی تھی کار رک گئی ہے نجانے کیا ہوا ہے عمران نے کہا آپ کار میں بیٹھیں میں دیکھتا ہوں یہ ابھی ٹیک ہو جائے گی اس آدمی نے اپنی طرف سے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کی مسکرات بھی بے جانسی تھی کیا آپ کار بکینک ہیں عمران نے کہا ایسے ہی سمجھ لیں آپ بیٹھیں اس آدمی نے کہا تو عمران مڑا اور کار کا دروازہ کھول کر سٹیرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ وہ آدمی کار کے انجن پر جھک گیا چلنا مہو بعد وہ سیدھا ہو گیا کار سٹارٹ کرے اس آدمی نے کہا تو عمران نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور دوسرے لمحے انجن سٹارٹ ہو گیا عمران کے چہرے پر حیرت ابرائی اس آدمی نے بونٹ بند کر دیا لیجیے صاحب اور حکم اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ تو جادو گر ہیں صرف آپ کے ہار لگانے سے کار ٹھیک ہو گئی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نام رام دیو ہے اس آدمی نے جواب دیا تو عمران چوک پڑا کیونکہ نام بتا رہا تھا کہ اس آدمی کا تعلق اقلیت سے ہے آپ نے کہا جانا ہے عمران نے کہا کرمپور اس آدمی نے مختصر ساتھ جواب دیا میں نے بھی وہیں جانا ہے کہا شکریہ اس آدمی نے کہا اور گھوم کر دوسری طرف سے آ کر کار کی سائل سیٹ پر بیٹھ گیا اور عمران نے کار آگے بڑھا دی لیکن ابھی کار چند گز ہی آگے گئی تھی کہ اچانک عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن اچانک تاریخ پڑھنے لگ گیا ہو اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی لیکن وہ سنبھل نہ سکا اور پھر شدید جدو جہد کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو اس کے ساتھ ہی بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ اپنی کار کی بجائے ایک پہاڑی گار میں پڑا ہوا ہے جہاں انتہائی تیز بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اس کے ذہن میں سابقا منظر گھوم گیا تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا یہ کیا ہو گیا میں کہاں آگیا ہوں عمران نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن گار میں کسی طرف بھی کوئی راستہ نہ تھا ہر طرف سے مکمل طور پر بنتھی اور تھی بھی یہ قدرتی گار کسی انسانی ہتھوں کی تراشیدہ نہ تھی حیرت ہے میری کار کہاں گئی اور میں یہاں کیسے پہنچ گیا کوئی زخم غیرہ بھی نہیں ہے عمران نے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے حیرت برے لہچے میں کہا تم گار میں ہو مورک اور اب تم یہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے اچانک ایک باریک سی آواز اسے گار کے ایک کونے سے سنائی دی لہجہ کتن غیر انسانی تھا اور عمران نے یہ آواز سنتے ہی چونکر اس کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں کیونکہ جس جگہ سے آواز آئی تھی وہاں ایک چھوٹی سی کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا دیوار کے ساتھ کھڑی تھی لیکن وہ مکمل طور پر کپڑے کی گڑیا تھی جاندار نہ تھی کیا یہ تم بول رہی ہو یا کوئی اور ہے عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا میں تم سے بات کر رہی ہوں مورک مجھے ہاتھ مر لگانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اس گڑیا کی طرف سے پہلے جیسی آواز سنتائی دی لیکن گڑیا ویسی کی ویسی تھی تو پھر بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے تم کون ہو اور میں کہا ہوں عمران نے کہا میرا نام تساگی ہے مورک اور مہاراج کے حکم پر تمہیں یہاں لیا گیا ہے اور جب تم یہاں ایڑیا رکڑ رکڑ کر مر چاہو گے تو پھر میں تمہارے جسم میں گھس جاؤں گی پھر تمہارا جسم تو مورک عمران کا ہوگا لیکن تمہارے اندر تساگی کی روح ہوگی وہی آواز سنتائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا مہاراج کون مہاراج عمران نے چونک کر کہا اس کے ذہن میں فوراں ہی رام دیو کا نام آ گیا جس نے اس کی کار درست کی تھی مہاراج کا نام نہیں لیا جا سکتا اسی آواز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی عمران نے ہاتھ بڑھایا اور گڑیا کو اٹھا لیا لیکن جیسے ہی اس نے گڑیا کو ہاتھ لگایا اس کے جسم کو اس طرح زوردہ جھٹکے لگنے شروع ہو گئے جیسے لاکھوں والٹیج الیکٹرک رو اس کے جسم سے گزرنے لگ گئی ہو اس نے جھٹکے سے گڑیا کو پھینگ دیا لیکن اس کے جسم میں لگنے والے جھٹکے بند نہیں ہوئے بلکہ وہ لمحہ بلمحہ شدت پکڑتے چلے گئے عمران نے بے اختیار مقدس کلام پڑھنے کی کوشش کی لیکن یہ محسوس کر کے اس کا ذہن بھاک سے اڑ گیا کہ اس کا ذہن سلیٹ کی طرح صاف ہو چکا تھا اور چلنا مہو بعد عمران غار کے فرش پر گر کر اس طرح پھڑکنے لگا جیسے زبا ہوتی ہوئی بکری پھڑکتی ہے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کی رگ رگ جھٹکوں سے توڑی جا رہی ہو اس نے اپنے ذہن کو ایک نکتے پر مرکوز کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود اور پھر یک لخت اس کا ذہن انتہائی تاریخ گہرائیوں میں ڈوپتا چلا گیا اور اس کے تمام حواس یک لخت غائب ہو گئے بلیک زیرو بے حد پریشان تھا امران سمیت پوری سیکرٹ سرویس یک لخت غائب ہو گئی تھی سر سلطان نے اسے فون کیا تھا کہ وہ امران سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن امران فلیٹ پر موجود نہ تھا چنانچہ بلیک زیرو نے رانہ ہاؤس فون کیا لیکن امران وہاں بھی نہ تھا تو بلیک زیرو نے امران کو ٹریس کرنے کے لیے ٹائگر کو کال کر کے اس کی ڈیوٹی لگئی اور ٹائگر نے اسے رپورٹ دی کہ امران کی کار کرمپور کے آغاز میں ایک خائی میں پڑی ہوئی پولیس کو ملی ہے اور چونکہ اس کا نمبر دارالحکومت کا تھا اس لئے کرمپور پولیس نے دارالحکومت پولیس سے رابطہ کیا اس کی اطلاع ٹائگر کو بھی مل گئی اور ٹائگر خود کرمپور پہنچ گیا وہاں کار واقعی موجود تھی لیکن امران غائب تھا وہاں سے کسی قسم کے کوئی شواہد نہ ملے تھے جس سے معلوم ہوتا کہ امران کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اطلاع ملتے ہی بلیک زیرو نے جولیا کو کارل کیا لیکن جب جولیا نے کارل اٹینڈ نہ کی اور نہ ہی ٹیپ سے اسے کوئی پیغام ملا تو اس نے باری باری سب کو کارل کیا لیکن کسی کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملا تو وہ بے حد پریشان ہو گیا اس کی سمجھ میں نہ آرہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہوا ہے امران سمیت پوری سیکر سرویس آخر کہاں غائب ہو گئی ہے ابھی وہ بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا سلمان بور رہا ہوں جناب دوسری طرف سے سلمان کی آواز سنائی دی تاہر بور رہا ہوں کیا بات ہے سلمان بلیک زیرو نے اصل لہجے میں کہا تاہر صاحب آپ فلیٹ پر آجیں ایک صاحب ہیں پیر کفائیت شاہ صاحب وہ یہاں موجود ہیں اور صاحب اور دوسرے ممران کے بارے میں آپ سے کوئی خات بات کرنا چاہتے ہیں سلمان نے کہا کیا مطلب کون ہیں وہ اور میرے بارے میں انہیں کیسے معلوم ہو گیا بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا انہیں سب معلوم ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ تاہر کو فون کر کے یہاں بلاؤ یہ سید چراغ شاہ صاحب کے مرید ہیں ان کے مقول سید چراغ شاہ صاحب تبلیغی دور پر ملک سے باہر گئے ہونے ہیں اس لئے وہ ان کی جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں لگتا تو ایسے ہی ہے آپ جلدی آ جائیں کیونکہ پیری صاحب بہت بچین اور مصطرب ہو رہے ہیں سلمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو اس نے میک اپ کر رکھا تھا کیونکہ وہ اصل چہرے میں فلیٹ پر جانا نہ چاہتا تھا لانش منظر کا سسٹم کو آٹومیٹک کر کے وہ خفیہ راستے سے باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار امران کے فلیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اس کے ذہن میں یہ سوچ کر بگولے سے ناچ رہے تھے کہ اس پیر کفائد شاہ کو سب کچھ معلوم ہے تھوڑی دیر بعد اس کی کار امران کے فلیٹ کے قریب پہنچ گئی اس نے کار رکھی اور پھر نیچے اتر کر سیڑیا چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے کارل بیل کا بٹن پر ایس کر دیا آ جائیں تاہر صاحب دروازہ کھلا ہے اندر سے سلمان کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو اندر داخل ہو گیا اسی لمحے سلمان ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا اس کا چہرہ ستا ہوا تھا وہ بلیک زیرو کو دیکھ کر ایک لمحے کے لئے چونکا کیونکہ بلیک زیرو میک اپ میں تھا لیکن پھر سلمان نارمل ہو گیا کہاں ہے وہ پیر صاحب بلیک زیرو نے کہا ڈرائنگ روم میں سلمان نے جواب دیا اور خود وہ کچن کی طرف بڑھ گیا جبکہ بلیک زیرو ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آن بھی موجود تھا جس نے سبز رنگ کی بڑی سی پگڑی اور سبز رنگ کا چوگہ پہنا ہوا تھا ان کی داری خاصی لمبی تھی اور اسے سرخ مہندی سے رنگا ہوا تھا بلیک زیرو کے اندر داخل ہوتے ہی وہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام تاہر ہے بلیک زیرو نے ان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا وَعَلَيْكُمَ السَّلَام ورحمت اللہ وبرکاتہ تاہر صاحب آپ کی مہر بانی کہ آپ میرے کہنے پر یہاں تشریف لائے ہیں میرا نام پیر کفایت شاہ ہے اور میری رہائش کرب پور میں ہے ان صاحب نے کہا اور مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا بلیک زیرو نے اس سے مسافہ کیا اور پھر ایک سوفے پر بیٹھ گیا جی فرمائیے بلیک زیرو نے کہا پہلی بات تو یہ ہے تاہر صاحب کہ آپ کو یہاں آنے کے لیے روح بدلنے کی ضرورت نہ تھی بہرحال یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں میں یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ علی عمران صاحب اور آپ کی ٹیم کے تمام ممران کو کافرستان کے ایک بہت بڑے سفلی آمل نے کیا ہے وہ چونکہ انہیں خود اپنے جادو سے ہلاک نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے ان غاروں کو اپنے جادو کے زور سے بند کر دیا ہے تاکہ علی عمران اور ان کے ساتھی خود ہی بھوک پیا سے ایڈیا رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائے سید چراغ شاہ صاحب تبلیغی دور پر ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں وہ ہر سال جاتے رہتے ہیں میں ان کا ایک ادنا سا خادم ہوں انہوں نے یہاں میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں ان کی جگہ معاملات کو نظر میں رکھوں لیکن عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں مجھے کوئی علم نہ تھا پھر سید چراغ شاہ صاحب کا روحانی پیغام مجھے بل گیا اور مجھے اس سلسلے کا علم ہوا میں نے علی عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ان غاروں سے باہر نکلوایا اور ہمارے آدمیوں نے انہیں یہاں پاکیشیا پہنچا دیا لیکن چونکہ ان پر ابھی تک سفلی جادو کے اثرات موجود ہیں اس لئے وہ سب پاکیشیا کے جزیرے سافٹن پر پڑے ہوئے ہیں میں نے اس لئے آپ کو بلوایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ کو یہاں بلوا کر بات کروں یہ میں اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل لے آیا ہوں اس میں آب زمزم ہے آپ وہاں جا کر ان سب کو یہ پانی پلائیں گے تو وہ خوش میں آ جائیں گے اور پھر آپ انہیں واپس لے آئیں لیکن آپ نے ان سب کو کہہ دینا ہے کہ آئندہ وہ ایک ہفتے تک دارالحکومت سے باہر نہیں جائیں گے یہ سید چڑاک شاہ صاحب کا حکم ہے پیر کفایت شاہ نے سوفے کے پاس رکھی ہوئی بوتل اٹھا کر بلیک زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کیا میرا خود وہاں جانا ضروری ہے بلیک زیرو نے کہا اسی لمحے سلمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا جس میں کافی کے برطن اور بسکٹوں کی پلیٹیں موجود تھی اوہ ہاں مجھے خیال نہیں رہا میں شرمنہ ہوں طاہر صاحب آپ چاہیں تو سلمان کو وہاں بجوا دیں چاہیں تو اسی بدلے ہوئے روپ میں آپ خود وہاں چلے جائیں لیکن آپ کو جلدہ جل وہاں پہنچنا ہے رات پڑھنے سے پہلے پہلے اور سلمان میں معذرت خواہوں کہ نہ میں کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا اب مجھے اجازت دیں پیر کفایت شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا چائے کا ایک کب تو پیلیں جناب سلمان نے بڑی آجزی سے کہا نہیں مجھے اس کا حکم نہیں ہے پیر کفایت شاہ نے کہا آپ سے ملنا ہو تو آپ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا میں رہتا تو کرمپور میں ہوں لیکن اب دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے گی اللہ حافظ پیر کفایت شاہ نے کہا اور تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے یہ سب کیا چکر چل پڑا ہے سلمان بلیک زیرو نے کہا جو کچھ بھی ہو ہمیں بہرحال اس جزیرے پر پہنچنا ہے آپ کسی بڑے ہیلیک آپٹر کا بندو بس کرا دیں میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا سلمان نے کہا وہ تو میں کرا دیتا ہوں لیکن تم اکیلے مت جاؤ میں ٹائگر کو بھی کال کر کے کہہ دیتا ہوں وہ تمہارے ساتھ چلا جائے گا بلیک زیرو نے کہا تو سلمان نے اس بات میں سر ہلا دیا بلیک زیرو نے فون کا ریسیور اٹھایا اور ٹیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز نہیں دی ایکس ٹو بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا یس سر میں بات کراتا ہوں سر دوسری طرف سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا سلطان بور رہا ہوں چل نمہوں بعد سر سلطان کی مطبعہ آواز نہیں دی سر سلطان ملٹری ائرپورٹ پر فوری طور پر دو بڑے ہیلیکاپٹروں کا بندو بس کر دے سلمان اور ٹائگر وہاں پہنچ رہے ہیں وہ ان ہیلیکاپٹروں کو پاکیشہی سمندر میں واقع جزیرے سافٹن پر لے جائیں گے وہاں امران اور پاکیشہ سیکرٹ سرویس کی ٹیم موجود ہے یہ دونوں انہیں ہیلیکاپٹر پر لے آئیں گے بلیک زیرو نے کہا امران اور اس کے ساتھی سافٹن پر رہیں کیوں سر سلطان نے بے اختیار حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ اور ہی انظام کرائیں تفصیلات امران خود آپ کو بتا دے گا بلیک زیرو نے جواب دیا ٹھیک ہے میں انظامات کراتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا ٹرانس میٹر لے آئے سلمان تاکہ میں ٹائگر کو کال کر دوں بلیک زیرو نے کہا تو سلمان سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا ٹرانس میٹر موجود تھا بلیک زیرو نے ٹرانس میٹر لے کر بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس سر میں ٹائگر بور رہا ہوں اوور چلنا ہوں بعد ٹائگر کی انتہائی موت بنا آواز سنائی گی کار لے کر امران کے فلیٹ پر پہنچ جاؤ یہاں سے سلمان تمہارے ساتھ ملٹری ائرپورٹ جائے گا اور وہاں سے دو ہیلیکاپٹر لے کر تم دونوں نے سافٹن جزیرے پر جانا ہے تفصیل تمہیں سلمان بتا دے گا اوور اینڈ آل بلیک زیرو نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے سلمان کی طرف بڑھا دیا ٹائگر کو جو مناسب سمجھو بتا دینا میں دادش منزل جا رہا ہوں امران صاحب آ جائیں تو انہیں کہنا کہ مجھے فون کر لیں میں بے چینی سے ان کے فون کا انزار کروں گا بلیک زیروہ نے سلمان کو ہدایات دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سلمان نے کہا تو بلیک زیروہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا کافرستان کا دور دراز علاقہ شلان تمام تر پہاڑی علاقہ تھا البتہ اس علاقے کے جنوب مغریب میں ایک وسیع علاقہ ایسا تھا جہاں پہاڑیاں اس قدر دشوار گزار تھیں کہ وہاں جانا موت کے موں میں جانے کے مترادف سمجھا جاتا تھا وہاں انتہائی گھنہ اور انتہائی دشوار گزار جنگل تھا جہاں ہر قسم کے درندے پائی جاتے تھے اس علاقے کو باشوکہ کہا جاتا تھا یہ علاقہ بڑی بڑی اور خوفنا گاروں کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور چونکہ یہاں عام آدمی تو کیا بڑے بڑے شکاری آتے ہوئے گھبراتے تھے اس لئے یہ سارا علاقہ غیرہ بات رہتا تھا البتہ کسی گار کے اندر کوئی یوگی یا سادو سنت وغیرہ دونی رچائر بیٹھا نظر آتا تھا لیکن یہ بات پورے شلانگ میں مشہور تھی کہ کوئی یوگی یا سادو سنت چار پانچ روز سے زیادہ اس علاقے میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا اس کے بعد اس کی ہڈیاں ہی غار میں پڑی نظر آتی تھی باشوکہ سے تقریباً چار مل پہلے ایک پہاڑی گاؤں تھا جو خاصہ بڑا تھا اور یہاں تک ایک پہاڑی سڑک بھی حکومت کی طرف سے بنائی گئی تھی ویسے تو شلانگ علاقے میں بیشمار چھوٹے بڑے پہاڑی گاؤں موجود تھے لیکن سب سے بڑا شہر شلانگ ہی تھا شلانگ کا پہاڑی لاکہ سیاہوں کے لیے بہت کشش رکھتا تھا کیونکہ یہاں فطری حسن کی فراوانی تھی اور اس علاقے کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے انسان تہزیم سے قبل کے دور میں پہنچ گیا ہو گاؤں میں ایک چھوٹا سا مندر تھا جس پر سیاہ رنگ کا جھنڈہ ہر وقت لہراتا رہتا تھا اور اس جھنڈے پر سفیر رنگ میں بندر کا چہرہ بنا ہوا تھا اور مندر کے اندر بھی ہر طرف بندر کے چہرے کے نقوش نظر آتے تھے لیکن مندر کے مرکزی بڑے کمرے میں سیاہ رنگ کی دھات کا بنا ہوا ایک بڑا سا بد زمین میں نصف تھا یہ بد ایک عورت کا تھا جس کا چہرہ بندر کا تھا اس کے کالی دیوی کی طرح چھے بازو تھے لیکن ہر بازو کے ہاتھ پر ایک بندر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا تھا اس علاقے میں اسے بالموئی مندر کہا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ قدیم دور میں اس پورے علاقے میں بالموئی عبادی تھی جس میں بالموئی مرد بھی تھے اور بالموئی عورتیں بھی تھی ان کے جسے تو عام پہاڑی آدمی جیسے تھے لیکن ان کے چہرے بندروں جیسے تھے اور یہ بہت بالموئی دیوی کا تھا جس کی پوجہ یہ بالموئی لوگ کیا کرتے تھے لیکن پھر یہ نسل مادوم ہو گئی البتہ یہ مندر قدیم زمانہ کی یادگار کے طور پر بچا رہا تھا لیکن اس مندر کے بارے میں بھی بے شمار کہانیاں علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اس لئے عام لوگ تو اس مندر کے قریب سے گزرنے سے بھی بچا کرتے تھے البتہ اس مندر میں کبھی خبار شیلان کے معروف پندیت آتما رام اپنے کئی چیلوں سبت آ کر کئی کئی روز رہتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے اور شاید اسی لئے پورے شیلان کے ساتھ ساتھ باشکہ میں بھی پندیت آتما رام کو باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور دن میں ایک بار پندیت آتما رام باہر آ کر انہیں آشیروات دیتا اور ان کے کام کر دیتا تھا زیادہ تار معاملات مالی مشکلات کے ہوتے تھے اور پندیت آتما رام کے چیلے ایسے لوگوں کو کافرستانی روپے دے دیتے تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ پندیت آتما رام کے گن گایا کرتے تھے اس وقت بھی پندیت آتما رام مندر کے بڑے کمرے میں بچھے انتہائی نرم گردے پر آلتی پالتے مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے چار چلے اس کمرے سے باہر بڑے معدب انداز میں کھڑے تھے کہ اچانک کمرے میں کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی یہ چیخ ایسی تھی جیسے کوئی انتہائی بلندی سے گہرائی میں گر رہا ہو یہ آواز سن کر پندیت آتما رام نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی حاضر ہو جا روکو پندیت آتما رام نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا تو کمرے کے ایک کونے سے ایک دگلہ پتلا آدمی لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور پھر پندیت آتما رام کے سامنے آ کر سر جھکا کر بیٹھ گیا اس کی آنکھیں آدھی سے زیادہ بنتی اور چہرہ سکڑا ہوا تھا رنگ اس قدر زرد تھا کہ جیسے اس آدمی کے جسم میں خون کا ایک کترہ بھی نہ ہو کیا ہوا روکو پندیت آتما رام نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا مہارات کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے پاکشہ کے دارالحکومت سے پہلے عمران نامی آدمی جس کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا اٹھایا گیا اور پھر اس کے ذہن سے معلومات حاصل کر کے دو عورتوں اور سات مردوں کو اٹھایا گیا اور ان سب کو عمران سمیت لہدہ لہدہ باشوکہ کی کالی غاروں میں بات کر دیا گیا اور پھر اس عمران کی غار میں تساگی کو بھی پہنچا دیا گیا جو اسے ساتھ ساتھ بتاتی رہے گی کہ وہ بچ نہیں سکتا پھر وہ جیسے ہی تساگی کو ہاتھ لکھائے گا دومنائی جادو انت پر جھپٹ پڑے گا اور وہ سب موت کا شکار ہو جائیں گے اور پھر یہ سب معشورے بن جائیں گے اور ہمیشہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے آنے والے نے انتہائی منمیناتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تم جا سکتے ہو جب یہ سب معشورے بن جائیں گے تو مجھے آ کر بتانا پھر میں مزید حکم دوں گا پندت نے کہا تو اس روگوں نے سر جھکایا اور پھر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا کر غائب ہو گیا پندت آتما رام نے آنکھیں بند کی اور کافی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا پھر اس نے آنکھیں کھول دی اس کے چہرے پر مسرد کے تاثرات نمائیا تھے کیونکہ جو کچھ روگوں نے بتایا تھا وہ سب اس نے خود دیکھ لیا تھا واقعی عمران سمیت آٹھ مرد اور دو عورتیں کالی گاروں میں بند تھے اور اسے معلوم تھا کہ اب لوگ یہاں سے زندہ کسی صورت بھی نہیں نکل سکتے اور جیسے ہی یہ مریں گے وہاں موجود تساگی معشوروں کو بلالے گی اور وہ ان کے جسموں میں گھس جائیں گے اور پھر وہ زندہ تو ہو جائیں گے لیکن معشورے بن کر اور معشورے دومنائی جادو کے اصل کارندے ہوتے ہیں اور ان کے بس دومنائی جادو کی طاقتیں موجود ہوتی ہیں ان سب کو پاکیشیا سے یہاں لانے والے بھی معشورے ہی تھے اور انہوں نے اپنی دومنائی جادو کی طاقتوں کی بنا پر انہیں پلک جھبکنے میں یہاں پہنچا دیا تھا پندیت آتما راب یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ ایک تو اس طرح معشوروں کی تعداد بڑھ جائیں گی دوسرا اسے انتہائی شاتر دماغ اور تربیت یاحتہ معشورے مل جائیں گے اور اس طرح دومنائی جادو مزید وسط اختیار کر جائے گا اور ایک روز وہ ان معشوروں کی مدد سے کافرستان میں موجود تمام مساجد کو شہید کر دے گا اور پھر یہ کام پاکیشیا اور دوسرے ممالک میں ہوگا اس کے بعد مسلمانوں کے خاتمے کی مہم شروع ہوگی اور جیسے جیسے یہ مہم بڑھتی جائے گی معشورے بڑھتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پوری دنیا کا حاکم بچ جائے گا اصل اور حقیقی حاکم لیکن پھر تقریبا دو گھنٹے بعد ایک بار پھر وہی مخصوص چیخ سنائی دی تو پندیت آتما رام بے اختیار چونک پڑا حاضر ہو جا روکو پندیت آتما رام نے کہا تو وہی پہلے والا آدمی ایک بار پھر لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور آگر پہلے کی طرح پندیت آتما رام کے سامنے بیٹھ گیا کیا ہوا کیوں آئے ہو پندیت آتما رام نے کہا مہاراج غضب ہو گیا دس مشہورے فنا ہو گئے ہیں اور عمران اور اس کے سارے ساتھی کالیگاروں سے غائب ہو چکے ہیں روکو نے کہا تو پندیت آتما رام بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر یک لخت انتہائی غصے کے تاثرہ تو بھرائے تھے یہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے روکو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کالیگاروں سے کیسے کوئی غائب ہو سکتا ہے؟ اور مشہورے کیسے فنا ہو سکتے ہیں؟ پندیت آتما رام نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا آپ مہاراج ہیں آپ جانتے ہوں گے میں تو آپ کا چاکر ہوں مہاراج روکو نے اسی طرح من مناتے ہوئے لہجے میں کہا تو پندیت آتما رام کچھ دیر تو اس طرح روکو کو دیکھتا رہا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے فنا کر دے گا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں بند کر لی اس کے چہرے کے تاثرات ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے تھے پھر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول رہی اس کا چہرہ یک لکھ سیاہ پڑ گیا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی یہ سب کیسے ہو گیا یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہے پندیت آتما رام نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا مہاراج میں نے جو معلوم کیا ہے اس کے مطابق یہ مسلمانوں کے مہامہانوں کا کام ہے روکو نے انتہائے مدبانہ لہجے میں کہا لیکن یہ تو عام لوگ تھے ان کا کسی مہامہان سے کیا تعلق اور پھر دومنائی کے خلاف تو مسلمانوں کے مہامہان کام ہی نہیں کر سکتے دومنائی تو دنیا کا سب سے طاقت و جادو ہے پندیت آتما رام نے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا لیکن اس بار روکو نے کوئی جواب نہ دیا وہ ویسے ہی سر جکائے بیٹھا رہا جاؤ پندیت آتما رام نے چیختے ہوئے کہا تو روکو اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں ہلٹے قدمت چلتا ہوا دیوار کے ساتھ جا کر غائب ہو گیا پندیت آتما رام نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور کسی عجیب سی زبان میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد کمرے میں اس طرح تاریکی پھیلنے لگ گئی جیسے سورت کے سامنے گہرہ بادل آنے سے فضاء میں تاریکی چھا جاتی ہے اور پھر یہ تاریکی اس حد تک گہری ہو گئی کہ اب وہاں گہرہ اندھیرہ تھا اچانک اس اندھیرے میں شرارہ سا چمکا اور پھر یہ شرارہ فضاء میں چل نمہوں تک بگولے کی طرح ناچتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ وہ چنگاریوں کی صورت میں بکھر کر غائب ہو گیا اس کے ساتھ ہی کسی کی کریخ چیخ سنائی دی اور چل نمہوں بعد تاریکی اس طرح غائب ہو گئی جیسے کبھی وہاں موجود ہی نہ تھی اور اب پندیت آتما رام کے سامنے ایک بڑھا آدمی جس کے جسم پر سیاہ رکھا کسی قدیم دور کا لباس تھا بیٹھا ہوا صاف نظر آنے لگ گیا فاغو پندیت آتما رام نے تیز اور تحکمانہ لہچے میں کہا آپ کا چاکر مہاراج اس بڑھے نے سر جھکاتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہوگا کہ کالی گاروں میں کیا ہوا ہم نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا پندیت آتما رام نے کہا ہاں مہاراج مجھے علم ہے فاغو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر ہمیں بتاؤ کہ یہ سب کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے اس کا کیا توڑ ہے پندیت آتما رام نے کہا مہاراج جن آدمیوں پر آپ نے ہار ڈالا تھا اس میں سے ایک آدمی کا نام عمران تھا اس آدمی کے پیچھے روشنی کی بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں ان میں سے ایک نے یہ کاروائی کی ہے اس نے ان سب کو کالی گاروں سے نکال کر واپس پاکیشیا کے ایک جزیرے پر پہنچا دیا اور انہیں ٹھیک کر دیا اور جو معشورے آپ نے ان کی جگہ لینے کے لئے منتخب کیے تھے انہیں بھی اس طاقر نے فنا کر دیا ہے فاغو نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن کس طرح کس علم سے کیونکہ دومنائی جادو پر تو ان روشنی کے لوگوں کے علم کا اثر نہیں ہوتا یہ جادو تو لاکھوں سال پہلے کا ہے پندیت آتما رام نے کہا مہاراج مسلمانوں کی اس روشنی کی طاقت نے اس کام کے لئے رشیوں کا ایک خاص علم جسے وہ لوگ تصرف کہتے ہیں استعمال کیا ہے فاغو نے جواب دیا یہ کیا علم ہے پندیت آتما رام نے حیرت برے لہجے میں کہا نہ یہ بتایا جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اسے مسلمانوں کے بڑے رشی ہی سمجھتے ہیں اور وہ ہی اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں فاغو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ہمیں اسے بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے میں نے کمزگرم اس عمرانت کا ہر صورت میں خاتمہ کرنا ہے پندیت آتما رام نے کہا اس کی ایک ہی صورت ہے مہاراج کہ آپ اس محبت میں دومنائی جادو کو دوبارہ زندہ کریں اور انہیں حکم دیں کہ وہ پاک ایشیا میں موجود مسلمانوں کی تمام بڑی بڑی مساجد کو ویران کر کے شہید کر دیں جیسے یہ آپ دومنائی جادو کو زندہ کریں گے اور مساجد کو شہید کرنے کا حکم دیں گے تو مسلمانوں کے بڑے بڑے رشی دومنائی جادو کے خاتمے کے لئے کام شروع کر دیں گے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے لئے وہ اس عمران کو ہی یہاں بیچیں گے یہاں چونکہ دومنائی جادو زندہ ہو چکا ہوگا اس لئے اس محبت کے گرد دومنائی طاقتیں محاصرہ کر لیں گی اور پھر وہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جار سکیں گے فاغوں نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن دومنائی جادو کو زندہ کرنے کے لئے ہمیں ایک ہزار انسانوں کا بلیدان کرنا ہوگا اس طرح تو یہاں قیامت برپا ہو جائے گی اور حکومت کافرستان ہمارے خلاف ہو جائے گی پندیت آتما رام نے کہا تو پھر مہاراج آپ باشوکہ کے علاقے میں دومنائی محبت بنا لیں اور وہاں ایک ہزار انسانوں کو بھینڈ دیکھ کر اسے زندہ کر دیں اس طرح حکومت کو بھی علم نہ ہوگا کیونکہ بھیڑ چڑھنے والوں کی لاشیں وہاں کے درندے کھا جائیں گے اور آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور دومنائی جادو کی طاقتیں بھی پورے باشوکہ کے گرد محاصرہ کر لیں گی اس کے بعد آپ انتہائی آسانی سے ان لوگوں کو ہلاک کر سکیں گے فاغو نے جواب دیا لیکن ایسی صورت میں مجھے مسکل وہاں رہنا پڑے گا پندیت آتما رام نے مو بناتے ہوئے کہا آپ اس وقت تک وہاں رہیں گے مہاراج جب تک یہ لوگ یہاں آ کر ہلاک نہیں ہو جاتے انہیں ہلاک کرنے کے بعد آپ واپس دارالحکومت جا سکتے ہیں اور چونکہ دومنائی جادو لاکھوں سال بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا اس لئے یہ انتہائی طاقتور ہو جائے گا اور اس کا مقابلہ مسلمانوں کے بڑے بڑے رہشی بھی آسانی سے نہ کر سکیں گے اور اس طرح آپ آسانی سے کافرستان پاکیشیا اور دوسرے ممالک میں دومنائی جادو کو پھیلا کر تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر سکیں گے فاغو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن یہ لوگ یہاں کیوں آئیں گے کیا کرنے آئیں گے ان کا یہاں آنے سے کیا تعلق پندیت آتما رام نے کہا مسلمانوں کی مساجد شہید نہ ہو سکیں اس وقت آپ دومنائی جادو کے عامل ہیں آپ کی ہلاکت کے ساتھ ہی دومنائی جادو ختم ہو جائے گا فاغو نے کہا تو پندیت آتما رام بے اختیار چونک پڑا وہ کیسے میرے بڑھنے کے بعد دوسرا عامل سامنے آ جائے گا لاکھوں سال سے ایسا ہوتا آیا ہے پندیت آتما رام نے کہا ایسا صرف اس صورت میں ہوتا ہے مہاراج جب آپ تبعی موت مرے اسی لئے تو دومنائی عامل کی حفاظت کی جاتی ہے آپ کی بھی حفاظت کی جاتی ہے لیکن اگر آپ کو تبعی موت سے پہلے حلا کر دیا جائے تو پھر یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا فاغو نے جواب دیا اوہ پھر تو واقع مجھے دومنائی جادو کو زندہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد ناصرہ میری حفاظت کا انظام مکمل ہو جائے گا بلکہ میں مزید طویل عرصے تک زندہ رہوں گا اور اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور میں نے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا تو پھر میں پورے کافرستان کا سب سے بڑا پندیت بن جاؤں گا اور پھر دنیا میرے قدموں میں جھک جائے گی پندیت آتما رام نے اس پر مسرد بھرے لہجے میں کہا میں وچن دیتا ہوں مہاراج کہ دومنائی جادو زندہ کرنے کے بعد آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک دومنائی جادو کو دوبارہ فنا نہیں کر دیا جاتا اور اگر ایسا لاکھوں سال تک نہ ہو سکے تو آپ لاکھوں سال تک نہ صرف زندہ رہیں گے بلکہ اسی طرح صحت من اور جوان رہیں گے فاغوں نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پندیت آتما رام کا چہرہ مسرد کی شدت سے بے اختیار تمت مانے لگا اوہ میں تمہاری طاقت کو جانتا ہوں اس لئے اب میں بھی وچن دیتا ہوں کہ دومنائی جادو کو برشوکہ میں زندہ کروں گا اور ان لوگوں کو ہلا کرنے کے ساتھ ساتھ کافرستان اور پاکشیا کی تمام مساجد بھی شہید کر دی جائیں گی پندیت آتما رام نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا آگیا ہو مہاراج فاغوں نے بھی مسرد بڑے لہچے میں کہا اب تم جا سکتے ہو پندیت آتما رام نے کہا تو کمرے میں اندھیرہ چھا گیا اس میں شرارے ابرے اور پھر اکٹے ہو کر بھگولے کی طرح ان کا ناتھ شروع ہوا اور پھر ایک شرارہ چمکا اور اس کے ساتھ ہی تاریکی قائب ہو گئی اور پندیت آتما رام بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا دو بڑے فوجی ہیلیکاپٹرز ہزا میں اٹھتے ہوئے تیزی سے سافٹن جزیرہ کی طرف بڑھے جلے جا رہے تھے ایک ہیلیکاپٹر میں سلمان اور ٹائگر موجود تھے سلمان کے ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی بوتل تھی وہ خاموش پیٹھا ہوا تھا اور اس کا چہرہ پریشان سا تھا بلیک زیرو فلیٹ سے کال کرنے کے بعد واپس چلا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ہی ٹائگر کار لے کر وہاں پہنچ گیا اور سلمان آبے زمزم کی بوتل اٹھائے فلیٹ سے باہر آیا اس نے فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور ٹائگر کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا پھر ٹائگر نے کار ملٹری ائرپورٹ کی طرف موڑ دی راستے میں ٹائگر نے سلمان سے معاملات کرے دنے کی کوشش کی لیکن سلمان نے اسے یہی بتایا کہ اسے بھی چیف کا فون آیا تھا اور اسے بھی کچھ معلوم نہیں اس نے پیرک فائر شاہ والی ساری بات گول کر دی تھی یہ پانی کی بوتل کس قسم کی ہے ٹائگر نے پوچھا تو سلمان نے اسے بتایا کہ اس میں آبے زمزم ہے اور وہ اپنے طور پر اسے ساتھ لے جا رہا ہے کہ شاید اس کی وہاں ضرورت پڑ جائے سلمان اس کا مطلب ہے کہ باز کے خلاف ایک بار پھر تاغوتی طاقتیں حرکت میں آگئی ہیں ٹائگر نے کہا ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے لیکن اس بار چیف نے بتایا ہے کہ پوری سیکرل سرویس اس چکر میں ملوث ہو چکی ہے سلمان نے جواب دیا کیا چیف نے کسی آمیل کی خدمات حاصل کی ہوں گی ٹائگر نے کہا وہ اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے ٹائگر اس نے اپنے محسوس رائے سے یہ معلوم کیا ہے کہ عمران اور پوری ٹیم بے ہوشی کی حالت میں سافٹن جزیرے پر موجود ہیں اب کیا ہوا اور کیسے ہوا یہ تو عمران صاحبی بھی بتا سکیں گے سلمان نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا تو ٹائگر نے اس بار میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ہی دونوں ہیلیکاپٹر چھوٹے سے جزیرے کی ایک کھلی جگہ پر لینڈ کر گئے سلمان اور ٹائگر دونوں نیچے اتر آئے ہیلیکاپٹر کے پائلٹس کو وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ انہوں نے وہاں رکنا ہے کیونکہ اس جزیرے سے دس افراد کو واپس لے جانا ہے اس لئے پائلٹس سیٹو پر ہی بیٹھے رہے تھے وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے جزیرے پر درختوں کے جھنٹ بھی تھے اور اونچی اونچی جھاڑیاں بھی ویسی یہ ویران جزیرہ تھا البتہ ماہی گیر کبھی کبھار آرام کرنے کے لیے یہاں آ جائے کرتے تھے اور پھر جزیرے کے تقریبت دربیان میں جھاڑیوں کے اندر انہیں امران اور اس کے ساتھی پڑے ہوئے نظر آگئے ان میں جولیہ اور سالحہ بھی موجود تھی اور امران سمیت وہ سب بے ہوش پڑے ہوئے تھے اوہ یہ تو شاید کسی گیر سے بے ہوش ہے اب انہیں اٹھا کر لے جانا ہوگا ٹائگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا نہیں میں پہلے انہیں آبے زمزم پلاتا ہوں پھر نتیجہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے سلمان نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے امران کے جبرے بھینچے اور آبے زمزم کے دو گھونٹ اس کے حلق میں تار دئے اوہ باس کو ہوش آ رہا ہے ٹائگر نے یک لخ مسرد برے لہجے میں کہا تو سلمان نے اس بات میں سار ہلا دیا حیرت ہے تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ آبے زمزم سے باس ہوش میں آئے گا ٹائگر نے کہا جب یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ باس اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تاغتی طاقتیں کام کر رہی ہیں تو پھر میں نے اس پر سوچنا ہی تھا سلمان نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سار ہلا دیا جبکہ سلمان نے جولیا اور صالحہ سمیت سب پر یہی کاروائی دہرائی اور آخر میں اس نے بوتل کا ڈھکن بند کر دیا چلنا مہو بعد امران نے آنکھیں کھول دی باس باس میں ٹائگر ہوں باس ٹائگر نے کہا تو امران بے اختیار چونک اور اٹھ پیٹھا صاحب کیا آپ اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں سلمان نے کہا اوہ یہ جھاڑیاں کیا مطلب وہ غار وہ میرے جسم کو لگنے والے جھٹکے امران نے اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن وہ لڑ کھڑا گیا تو ٹائگر نے اسے سہارہ دے کر کھڑا کر دیا یہ آبے زمزم پی لیں آپ کی طبعہ نہیں بحال ہو جائے گی سلمان نے ڈھکن کھول کر بوتل کا دہانہ امران کے موں سے لگاتے ہوئے کہا اور جب امران نے دو تین گھونٹ پی لیے تو سلمان نے بوتل ہٹا کر اس کا ڈھکن بند کر دیا کیا اس کے لئے امران صاحب کو کھڑا کرنا ضروری تھا ٹائگر نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں آبے زمزم کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے پہلے تو چونکہ بے ہوش تھے اس لئے ان کے موں میں ڈالا گیا تھا سلمان نے جواب دیا یہ سب کیا ہوا ہے اوہ یہ پوری ٹیم یہ ہم کہاں ہیں تم کہاں سے آئے ہو امران نے اس بار سمبلے ہوئے لہجے میں کہا آبے زمزم کے دو تین گھوٹ پینے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور اب وہ نارمل دکھائی دے رہا تھا آپ کی کار کرمپور کے قریب ایک کھائی میں گری ہوئی ملی تھی لیکن آپ کا پتہ نہ چل رہا تھا کہ چیف نے مجھے کال کر کے کہا کہ میں سلمان کے ساتھ ملٹری ائرپورٹ پہنچ جاؤں وہاں دو ہیلیکاپٹرز تیار ہوں گے آپ اور سیکرٹ سرویس کی پوری ٹیم سافٹن جزیرے پر موجود ہے وہاں سے آپ کو لے آئیں اس کے علاوہ تو مجھے کچھ علم نہیں ٹائگر نے کہا اس دوران باقی ساتھی بھی ہوش میں آنے لگے تم سلمان تم یہاں کیسے پہنچے ہو عمران نے سلمان سے کہا چیف نے حکم دیا اور میں ٹائگر کے ساتھ آ گیا سلمان نے مختصر ساتھ جواب دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ایک ایک کر کے سب ساتھیوں کو ٹائگر کی مدد سے کھڑا کیا اور انہیں آبے زمزم پلا دیا سب ساتھی عمران کی طرح اپنے آپ کو یہاں دیکھ کر پاگل ہو رہے تھے اور پھر پوچھنے پر سب نے تقریباً ایک ہی بات کی تھی کہ وہ اپنے اپنے فلیٹ میں تھے اور کال بیل کی آواز سن کر انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی اندر داخل ہوا جس کا رنگ حلدی کی طرح زر تھا اور آنکھوں میں دندلاہر تھی پھر ان کے ذہن ماؤف ہو گئے اس کے بعد اب ان کے ذہنوں نے کام شروع کیا ہے چیف کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں ہیں امران صبیت تقریباً سب نے ہی کہا چیف کے اپنے مخصوص ذرائع ہی ہوں گے سلمان نے جواب دیا تو سب نے اسبات میں سار ہلا دئیے اور پھر وہ سب ہیلیکاپٹر میں سوار ہو کر واپس ملٹری ائرپورٹ پہنچے اس کے بعد ٹائگر نے پہلے سالحہ جولیا صفتر تنویر اور کیپٹن شکیل کو ان کے فلیٹس پر ڈراب کیا اور پھر واپس آ کر اس نے نومانی چوہان صدیقی اور خاور کو ساتھ لیا اور انہیں بھی ان کے فلیٹس پر ڈراب کر کے وہ واپس آ گیا اس پر امران اور سلمان کو لے کر وہ امران کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا میری کار کہاں ہے امران نے راستے میں ٹائگر سے پوچھا تو ٹائگر نے بتایا کہ آپ کی کار کرمپور کی ایک ورکشاپ میں موجود ہے اس پر امران نے اسے کہہ دیا کہ وہ کار وہاں سے لاکر یہاں چھوڑ جائے اور پھر ٹائگر کو بھیج کر امران سلمان سمیت خود فلیٹ میں آ گیا ہاں اب بتاؤ کہ یہ کیا چکر چلا ہے امران نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا تو سلمان نے اسے پیر کفائش شاہ کے آنے سے لے کر فلیک زیرو کے فلیٹ پر آنے اور ان کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت بتا دی اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ شیطانی چکر چل پڑا ہے یہ پیر صاحب کہا رہتے ہیں تاکہ ان سے مزید تفصیل معلوم کی جا سکے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے شدید ذہنی کوفت ہو رہی ہو انہوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ کرم پور میں رہتے ہیں اور مزید کچھ بتانے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا سلمان نے جواب دیا ان کا حلیہ اور لباس کیسا تھا امران نے پوچھا تو سلمان نے حلیہ اور لباس کے بارے میں تفصیل بتا دی ٹھیک ہے جا کر چائے بنا لاؤ امران نے کہا تو سلمان خاموشی سے اٹھا اور باہر چلا گیا امران نے ریسیورٹ اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی ایکس ٹو دوسری طرف سے آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں تاہر یہ سب کیا ہوا ہے یہ پیر کفائر شاہ کون تھے اور ان کا پتہ کیا تھا امران نے کہا تو جواب میں بلیک زیروں نے سر سلطان کی کال آنے سے لے کر امران کی تلاش اور پھر پوری سیکرٹ سرویس کے غائب ہونے پھر ٹائگر کی طرح سے کار کی اطلاع ملنے سے لے کر سلمان کی کال اور فلیر پر جا کر پیر کفائر شاہ سے ملاقات تک کی پوری تفصیل بتا دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کفائر شاہ سے ہونے والی باتچیت بھی دھورا دی جو پہلے سلمان اسے بتا چکا تھا تم نے پیر صاحب سے ان کا پتہ یا فون نمبر تو معلوم کرنا تھا امران نے کہا میں نے پوچھا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں بتانے کا حکم نہیں ہے بلیک زیرو نے جواب دیا باقی ٹیپ نے بھی تمہیں کال کیا ہوگا کیا کہا ہے تم نے انہیں امران نے پوچھا جولیا کا فون آیا تھا میں نے اسے صرف اتنا کہا ہے کہ میرے خصوصی ذرائع سے مجھے اطلاع ملی تھی جس پر میں نے کاروائی کر دی اب مزید تفصیلات بعد میں حاصل کی جائیں گی البتہ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ سب میں امران کو کہہ دے کہ انہوں نے تا حکم ثانی دارالحکومت سے باہر نہیں جانا اور آپ کے بارے میں بھی ان پیر صاحب نے یہی کہا تھا بلیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے امران نے الجے ہوئے لہجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا اسی لمحے سلیمان چائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا بقول پیر کفایت شاہ سید چراغ شاہ صاحب ملک میں موجود نہیں ہیں اور پیر صاحب کا پتہ نہیں ہے تو پھر کہاں سے اس نئے چکر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں امران نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں کرم پور چلا جاتا ہوں میرے بارے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے دارالحکومت سے باہر جانے کی سلیمان نے کہا نہیں اگر پیر صاحب نے ملنا ہوتا تو وہ اپنا پتہ ضرور بتا دیتے اب ان کے پیچھے بھاگنا فضول ہے ٹھیک ہے میں خود معلوم کرتا ہوں امران نے کہا اور اس کے ذاتھ اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور گھونڈ گھونڈ چائے پینا شروع کر دی اس کی فراخ پیشانی پر شکنوں کا جال سے پھیلا ہوا تھا ابھی اس نے چائے کی پیالی ختم ہی کی تھی کہ فون کی گھنٹی بجھو تھی علی امران بور رہا ہوں امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا کیونکہ شدید ذہنی الجن کی وجہ سے وہ سنجیدہ ہو رہا تھا سلطان بور رہا ہوں میں نے تاہر سے تفصیل معلوم کی ہے یہ سب کیا چکر چل گیا ہے سر سلطان نے کہا ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا اور سید چراغ شاہ صاحب تبلیغی دورے پر ملک سے باہر ہیں وہ آئیں گے تو پتا چلے گا بلیک سیرا نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے کال کیا تھا کیا کوئی خاص بات تھی امران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں ایک سلسلے میں الجن تھی لیکن پھر میں نے خود ہی کوشش کر کے معاملہ سلجا لیا تھا لیکن اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے سر سلطان نے کہا فیلحال تو کچھ کہا نہیں جا سکتا امران نے کہا بہرحال میں اس معاملے میں کچھ کر سکتا ہوں تو بتاؤ سر سلطان نے کہا آپ کا شکریہ امران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا امران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جی صاحب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی لیکن بولے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی ملازم ہے ڈاکٹر قاسم صاحب سے بات کراؤ میں علی امران بول رہا ہوں امران نے کہا پول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ڈاکٹر قاسم بول رہا ہوں چل نمہو بعد ایک اور آواز سنائی دی بولنے والے کے لہجے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بڑھا آدمی ہے علی امران بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں ماورائی سلسلے کا ایک اہم مسئلہ ہے امران نے کہا ماورائی سلسلے کا کیا مطلب دوسری طرف سے حیرت سے پوچھا گیا فون پر نہیں بتایا جا سکتا امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک ہے آجائیے دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا اور ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا ڈریسنگ روم میں جا کر اس نے نہ صرف باقاعدہ غسل کیا بلکہ لباس تبدیل کر کے اس نے خالص اتر سے بری ہوئی ایک شیشی نکالی اس نے اتر لگایا تو ڈریسنگ روم نفیس خوشبو سے محک اٹھا امران نے خالص اتر کی ایسی شیشیاں باقاعدہ مگوا کر رکھی ہوئی تھی جن میں الکوہل یا دوسرے کیمیکل کی ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں تھی اور ان شیشوں کو وہ اس وقت استعمال کرتا تھا جب اس قسم کا کوئی جادوی معاملہ درپیش ہو ورنہ عام طور پر وہ کلون استعمال کرتا تھا فلیر سے نیچے آ کر اس نے ٹیکسی انگیج کی اور پھر اس کا لونے کی طرف بڑھ گیا جس میں ڈاکٹر کاسم کی رہائش تھی ڈاکٹر کاسم بہت بڑھے آدمی تھے انہوں نے ایک غیر ملکی یونیورسٹی سے فیزکس میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی تھی اور پھر ایک یونیورسٹی میں وہ تمام عمر فیزکس پڑھاتے رہے اس طوران ان کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہو گئی جن کا ماورائی سلسلے سے بڑا گہرا تعلق تھا ڈاکٹر کاسم نے اس سلسلے میں جب گہری دلچسپی لی تو پھر وہ بھی اس بزرگ کی وجہ سے اس ماورائی سلسلے میں کافی آگے بڑھ گئے اور پھر ان بزرگ کا انتقال ہو گیا لیکن ڈاکٹر کاسم نے اپنا کام جاری رکھا یہ ان کا ذاتی شوق تھا اور اس شوق میں انہوں نے پوری دنیا گھوم ڈالی اور نہ جانے کہاں کہاں سے اور کس کس سے انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا تھا لیکن ڈاکٹر کاسم نے اس سلسلے کو کبھی اوپن نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو اس سے کوئی نقصان پہنچایا تھا ان کے سب ملنے والے انہیں بس ایک عام سا پروفیسر سمجھتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو ایسا ہی ظاہر کرتے تھے جب وہ یونیورسٹری سے ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے پاکیشیا واپس آنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر وہ اپنی فیملی سمیت پاکیشیا آ گئے ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھی بیٹیوں کی شادیاں انہوں نے یہاں آ کر کر دی تھی جبکہ ان کے دونوں بیٹوں کو مختلف یونیورسٹیوں میں ایڈمنسٹریشن براج میں اچھی نوکریاں مل گئی تھی ان کی شادیاں بھی ڈاکٹر صاحب نے کر دی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی بیگمار کے ساتھ الہدہ الہدہ رہتے تھے جبکہ ڈاکٹر صاحب اس متوسط درجے کی کوٹھی میں اپنی بیگم اور ملازم کے ساتھ رہتے تھے یونیورسٹی سے انہیں پینشن مل رہی تھی چونکہ انہیں اپنے اخراجات بے حد محدود رکھے ہوئے تھے اس لیے ان کا گزارہ ٹھیک انداز میں ہو جاتا تھا ایک بار عمران اپنی والدہ کے ساتھ سید چراغ شاہ صاحب کے پاس گیا تو وہاں ان کی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے ہو گئی ڈاکٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے پہلے تو عمران نے انہیں کوئی عام سا غرض مند سمجھا کیونکہ سید چراغ شاہ صاحب کے سامنے ان کا رویہ اسی انداز کا تھا لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے جب عمران صاحب کا خصوصی تعارف کرایا اور روحانی دنیا میں ان کے مقام کے بارے میں بتایا تو عمران چوک پڑا سید چراغ شاہ صاحب نے بھی عمران کا تعارف ڈاکٹر قاسم سے جن الفاظ میں کرایا اسے ڈاکٹر صاحب کو بھی بے حد حیرت ہوئی ان کے دربیان بعد میں بھی ایک دو سرسری ملاقاتیں مختلف تقریبات میں ہوئیں لیکن کوئی تفصیلی گفتگو نہ ہو سکی لیکن عمران کو ان کا فون نمبر یاد تھا اس لیے جب اسے بتایا گیا کہ سید چراغ شاہ صاحب جبکہ پیر کفایت شاہ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو اس کے ذہن میں ڈاکٹر قاسم کا نام ابر آیا اور اب وہ ان سے ملنے کے لیے یہاں پہنچ گیا تھا اس نے ٹیکسی کوٹھی کے سامنے رکوائی نیچے اتر کر اس نے کرایا ادا کیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا چلنا ہوں بات چھوٹا پھاٹک کلا اور ایک دھیر عمر ملازم باہر آ گیا میرا نام علی عمران ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ملاقات کا وقت دیا ہے عمران نے کہا جی صاحب آئیے ملازم نے سلام کرتے ہوئے کہا اور پھر جب عمران اس کے پیچھے اندر آیا تو اس نے چھوٹا پھاٹک اندر سے بند کر دیا اور عمران کو سار لے کر برامدہ کے کونے میں واقع ایک کمرے میں آیا یہ کمرہ ڈرائنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا لیکن سوفے اور میزیں سب متوسط درجے کی تھی اور ڈرائنگ روم کتے ہی سادہ تھا آپ کیا پی نہ پسند کریں گے جناب ملازم نے پوچھا پل حال کچھ نہیں عمران نے کہا تو ملازم خاموشی سے باہر جلا گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو چھوٹے قد اور منہنی جسم کے مالک ڈاکٹر کاسم ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے سارا لیتے ہوئے اندر داخل ہوئے ان کی چھوٹی تھی سفید داڑی تھی داڑی اور سر کے بال تو ایک طرف ان کی بھوہوں کے بال میں مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے البتہ چہرے پر سرخی تھی اور آنکھوں میں تیز روشنی سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی لیکن ان کے چہرے پر پتھریلی سنجید کی تاری تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران نے کھڑے ہو کر کہا وَعَلَيْكُمْ السَّلَام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تمہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے بیٹھو ڈاکٹر کاسم نے مسرد برے لہجے میں کہا شاید مکمل سلام نے ان کے ذہن پر انتائی خوشگوار اثر ڈالا تھا اب ان کے چہرے پر نرمی کے تاثرات ابرائے تھے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لئے تکلیف لی ہے سید چراغ شاہ صاحب تبلیغی دورے پر ملک سے باہر ہیں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ چھ ماہ کے لئے افریقہ کے کسی دور دراز علاقے میں گئے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے ڈاکٹر کاسم نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اس پر عمران کرمپور جانے کار کے بند ہونے اور اس آدمی کے کار ٹھیک کرنے پر ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنے بے ہوش ہونے اور پھر ایک غار میں ہوش آنے اور وہاں انسانی عوال میں گڑیا کے بولنے اور پھر گڑیا کو پکڑنے سے جھٹکے لگنا اور ایک بر پھر بے ہوش ہونے سے لے کر جزیرے پر ہوش پر آنے کے ساتھ ساتھ پیر کفائل شاہ صاحب کے فلیٹ پر آنے اور ان کی جزیرے پر نشاندی کرنے کی پوری تفصیل بتا دی تو ڈاکٹر کاسم کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ہو بنائے سید چراغ شاہ صاحب کے باہر ہونے اور پیر کفائل شاہ صاحب کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکیں عمران نے کہا جب تم سب کچھ بتا رہے تھے تو میں نے اپنے طور پر بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرے سامنے سیاہ دیوار ہی رہی ہے میں کچھ معلوم نہیں کر سکا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ معاملہ میری پہنچ سے باہر ہے بہرحال تم اگر اجازت دو تو میں روحانی طور پر سید چراغ شاہ صاحب سے رابطہ کروں پھر ہی کچھ معلوم ہو سکے گا ڈاکٹر کاسم نے کہا ہاں ضرور جناب عمران نے کہا تو ڈاکٹر کاسم اٹھے اور چھڑی کا سہارا لے کر کمرے سے باہر چلے گئے جبکہ عمران خاموش بیٹھا رہا اسے یہ سن کر واقعی حیرت ہوئی تھی کہ ڈاکٹر کاسم اس بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکے تھے جبکہ سید چراغ شاہ صاحب نے ڈاکٹر کاسم کے روحانی مدارج کی تصدیق کی تھی اس سے واقعی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ معاملات عام نہیں ہیں پھر تقریباً آدھے گھنڈے بعد ڈاکٹر کاسم واپس آئے تو ان کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نمائی تھے وہ آ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے کیا ہوا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ زیادہ ہی پریشان دکھائی دے رہے ہیں جب کافی دیر ہو گئی اور ڈاکٹر کاسم خاموش بیٹھے رہے تو عمران نے بیچین ہو کر پوچھا سید صاحب سے بات ہوئی ہے وہ بہت مصروف تھے اس لئے انہوں نے صرف میری آنکھوں کے سامنے بیان ہے ڈاکٹر کاسم نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا کیا ہوا ہے جو آپ اس قدر پریشان ہو گئے ہیں عمران نے کہا پاکیشیا کے خلاف سفلی نظام میں انتہائی بھیانت سازش ہو رہی ہے ایسی سازش کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو پاکیشیا ناؤز بلہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس میں بسنے والے کروڑوں مسلمان کافرستانیوں کے غلام بن جائیں گے ڈاکٹر کاسم نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا وہ سمجھ کیا تھا کہ ڈاکٹر کاسم کے سامنے پہلی بار کوئی سازش آئی ہے اس لئے وہ اس حد تک پریشان ہے اور عمران کی تو پوری زنگی ایسی سازشوں کے خلاف کام کرتے گزر چکی تھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا آپ تفصیل تو بتائیں عمران نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق کافرستان کا وزیر آزم پنڈیت رام دیال ان سازشوں کا مرکزی کردار ہے ڈاکٹر کاسم نے کہا تو عمران بے اختیار چوک پڑا اسے معلوم تھا کہ کافرستان کے دو منتخی وزیر آزم کا تعلق کافرستان کی ایسی سیاسی پارٹی سے ہے جو مسلمانوں کی دشمنی کی حد تک مخالف ہے لیکن یہ بات اس کے تصور میں بھی نہ تھی کہ وزیر آزم کی سطح کا آدمی اس انداز کی سازش کر سکتا ہے آپ تفصیل تو بتائیں عمران نے ہونچ باتے ہوئے کہا کافرستان کے علاقے شلانگ میں ایک پنڈیت آتما رام رہتا ہے وہ سفلی دنیا کا بہت بڑا عامل ہے اور خاص طور پر وہ لاکھوں سال پہلے کے ایک انتہائی خوفناک جادو کا اس دنیا میں واحد عامل ہے اس جادو کو ڈومنائی جادو کہا جاتا ہے اس جادو کی خاص بات خبیص روحوں کو لاشوں میں منتقل کر کے ان لاشوں کو جادو کے زور پر مصنوعی طور پر زندہ کیا جاتا ہے اس جادو میں اس کو ماشورہ کہا جاتا ہے ماشورہ مصنوعی انسان ہوتا ہے مطلب یہ کہ اصل میں اس انسان کی روح عالم بالا کو پرواز کر چکی ہوتی ہے لیکن اس کے جسم میں ڈومنائی جادو کے مدد سے کوئی خبیص روح جسے تم بدرو کہہ سکتے ہو ڈال کر اسے مصنوعی طور پر زندہ کیا جاتا ہے اس ماشورے کے پاس انتہائی خوفناک جادو کی طاقتیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ کام کرتا ہے لیکن ان ماشوروں کی تعداد تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہ انتہائی سخترین کام ہے بہرحال اس وقت کافرستان کے اس پنڈت آتما رام کے پاس اکیس ماشورے تھے جن میں سے اب دس ماشورے فنا ہو چکے ہیں اور باقی گیارہ رہ کے ہیں یہ دس بھی تمہاری وجہ سے فنا ہوئے ہیں ڈاکٹر قاسم نے کہا فنا ہونے سے آپ کا کیا مطلب ہے امران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا مطلب ہے اس خبیص روح کو جسم چھوڑنا پڑتا ہے اور جسم فوری طور پر گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر قاسم نے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سارے لا دیا ٹھیک ہے مزید آپ کیا فرما رہے تھے امران نے کہا کافرستان کے وزیر آزم کو کافرستان کے صدر نے بتایا کہ جب تک پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور خاص طور پر تم موجود ہو پاکیشیا کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی جس پر وزیر آزم نے کافرستان کے ساتھ پیش آنے والے تمہارے تمام مشڈوں کی فائلیں منگوا کر پڑھی اور ان کے پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تمہارے اندر معفوق الفطرت صلاحیتے ہیں کیونکہ وہ خود پندت ہے اور پندت آتما رام کے سفلی عمل کی وجہ سے اس کی پارٹی نے الیکشن جیتا اور اسے وزیر آزم بنانے میں بھی پندت آتما رام کا ہاتھ تھا اس لیے وہ پندت آتما رام کے پاس پہنچا اور اس نے اسے درخواست کی کہ وہ تمہارا اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ اپنی طاقتوں سے کر دے اس کے ساتھ ساتھ اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کیا کہ اس نے پندت آتما رام سے کہا کہ وہ دھومنائی جادو کی مدد سے پاکیشیا کی تمام بڑی بڑی مساجد کو شہید کرا دے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرا دے کیونکہ معشوروں میں یہ طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ کسی بھی عمالت کو اپنے شیطانی طاقتوں کی مدد سے پہلے ویران اور پھر تباہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر قاسم نے کہا لیکن مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر اور مقدس مقام ہوتا ہے جہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہتی ہے ایسی جگہ کو سفلی طاقتیں کیسے ویران یا شہید کر سکتی ہیں عمران نے حیرت بھرے لہچے میں کہا میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں مجھے ان سفلی طاقتوں کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں ہے بہرحال چونکہ یہ ان کا مشن تھا اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کسی بھی انداز میں کر سکتے ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں جانے والے افراد کو کسی طرح روک لیتے ہوں اور اس طرح مسجدیں ویران ہو جاتی ہوں اور پھر امتداد زمانہ سے خود بہ خود شہید ہو جاتی ہوں مجھے بہرحال تفصیل کا علم نہیں ہے کیا معلوم ہوا ہے آپ کو امران نے کہا پندیت آتما رام نے شیلانگ کے ایک قدیم مندر میں جا کر دومنائی جادو کی مدد سے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اغوا کر آیا اور تم سب کو شیلانگ میں موجود ایسی گاروں میں بند کر دیا جنہیں وہ کالی گارے کہتے ہیں ان گاروں پر سفلی طاقتوں کا قبضہ ہے وہ چونکہ تمہیں براہ راست ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ روحانی طاقتیں تمہاری بدد کے لیے نہ آ جائیں اس لئے ان کا منصوبہ تھا کہ تم اور تمہارے ساتھی خود بخود بھوک اور پیاس کی شدت سے ایڑیا رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے لیکن سید چراغ شاہ صاحب کو اطلاع مل گئی وہ چونکہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں اس لئے انہوں نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ان کالی گاروں سے رہا کرا کر واپس پاکشہ بجوا دیا اور یہ کام انہوں نے کرمپور میں رہنے والے کسی آدمی کے ذریعے کرایا ہے اس آدمی کا نام پیر کفایت شاہ ہے وہ یہ کام کر سکتا تھا اس طرح تم اور تمہارے ساتھی واپس آگئے ڈاکٹر کاسیم نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا تو مطلب ہے کہ پیر کفایت شاہ اس ڈومنائی جادو کے خلاف کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر تو ان سے ملنا ہوگا جو تم سوچ رہے ہو ویسے نہیں ہیں انہیں سید چراغ شاہ صاحب کے باہر جانے پر عارضی طور پر خصوصی نشست دی گئی تھی اور انہیں نے رکاوٹ بننے والے دس معشور فنا کر دیے لیکن یہ سب کچھ صرف عارضی تھا ڈاکٹر کاسیم نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا امران نے کہا نہیں ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے اسی لئے تو میں پریشان ہو گیا تھا ڈاکٹر کاسیم نے کہا کیا ہوا ہے امران نے چوک کر پوچھا تمہاری واپسی میں دس معشور فنا ہونے پر پنڈٹ آتما رم انتہائی مشتعل ہو گیا اور اس نے ڈومنائی جادو کو جو محتوط تھا وسیع کرنے کے لیے اسے زندہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک ہزار انسانوں کو ہلاک کرے گا اور وہ ایک ہزار انسان ایسے تلاش کرتا جو معشور بننے کی طاقت رکھتے ہوں چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا شلان کے مخصوص علاقے باشوقہ میں جو انتہائی دشوار گزار ہے اس نے ڈومنائی معبت تیار کرایا اور پھر شلان کے ایک ہزار افراد کو اس کی طاقتیں گہر کر وہاں لے گئیں اور انہیں اس طرح زبا کر دیا گیا جیسے وہ بھیڑ بکریان ہو اور اس عمل سے ڈومنائی جادو کو دوبارہ زندہ کیا گیا اس سے نہ صرف ڈومنائی جادو زندہ ہو گیا بلکہ اس پنڈٹ آتما رام کو بھی بے شمار نئی سفلی طاقتیں مل گئیں اور ایک ہزار میں سے دو سو معشورے بھی نئے بن کے اب باشوقہ ڈومنائی جادو کا گھڑ بن چکا ہے اور پنڈٹ آتما رام ڈومنائی مہاراج بن کر وہاں موجود ہے اور اس نے اپنے تمام معشوروں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیں اور پاکیشہ کی بڑی بڑی اور اہم مساجد کو نعوذ بلہ شہید کرنے کی کاروائی کا آغاز کر دیں چونکہ ڈومنائی جادو میں چاند کی آخری راتیں اہم ہوتی ہیں اور ابھی ان راتوں میں دس روز باقی ہیں اس لیے ہو دس روز تک انتظار کے بعد قیامت بن کر تم پر تمہارے ساتھیوں پر اور مساجد پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا ڈاکٹر قاسم نے کہا کیا سید چڑاک شاہ صاحب انہیں نہیں روک سکتے امران نے حیرت برے لہجے میں کہا وہ روک سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ کم تم اور تمہارے ساتھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے تم لاعلمی میں ان کا شکار ہوئے تھے لیکن اب تمہیں تمام تفصیل کا علم ہے اس لیے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اب تم اپنے ساتھیوں کی حفاظت خود کرنے کے اہل ہو ڈاکٹر قاسم نے کہا مطلب یہ ہوا کہ سید چڑاک شاہ صاحب کا حکم ہے کہ میں اور میرے ساتھی اس ڈومنائی جادو کے خلاف کام کریں اور ان کا خاتمہ کریں امران نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے کہا ہاں لیکن میری سمن میں یہ بار نہیں آئی کہ سید چڑاک شاہ صاحب نے ایسا حکم کیوں دیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی عام دنیا دار لوگ ہیں تم اس قدر قدیم اور انتہائی خوفناک سفلی جادو کا توڑ کیسے کر سکتے ہو ڈاکٹر قاسم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا آپ نے یہ بات سید صاحب سے کہنی تھی امران نے مسکراتے ہوئے کہا میری تو جرد نہیں امران صاحب کہ میں سید صاحب کے ساتھ میں زبان کھول سکوں ڈاکٹر قاسم نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جب وہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا امران نے کہا سید چراغ شاہ صاحب کی واپسی پہلے ایک ہفتے بعد تھی لیکن کام کی مصروفیت کی وجہ سے اب ان کی واپسی دو ماہ تک نہیں ہوگی اور دوسروں اس بات تو تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر یہ جادو ٹوٹ پڑے گا پھر ڈاکٹر قاسم نے کہا تو پھر آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں امران نے کہا میں دوبارہ سید صاحب سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اس لیے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر قاسم نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا آپ پریشان نہ ہوں ڈاکٹر صاحب ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میں سید صاحب کے حکم کی وجہ سمجھ گیا ہوں انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ میں خود اس پڑیت آتما رام کے خلاف کام شروع کر دوں امران نے کہا تم کیا کر سکتے ہو یہ کوئی سیکرٹ سروس کا مشن تو نہیں ہے یہ تو جادو کا سلسلہ ہے ڈاکٹر قاسم نے کہا ہم نے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سفلی آملوں کا مقابلہ کیا ہے اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ دومنائی جادو کے بارے میں تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے امران نے کہا تفصیلات کا علم تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر قاسم نے کہا تو امران بے اختیار چوک پڑا کیسے؟ امران نے چوک کر پوچھا یہاں ایک ریسرچ سکالر رہتے ہیں ان کا نام قاضی رحمت علی ہے انہیں پاکیشیا اور کافرستان کے قدیم ترین جادووں پر ریسرچ کی ہوئی ہے اس ریسرچ کی بنا پر انہیں ڈاکٹریٹ کے ڈگری بھی غیر ملکی یونیورسٹی سے مل چکی ہے اس لیے ان سے پوچھا جا سکتا ہے ڈاکٹر قاسم نے کہا ان کا فون نمبر معلوم ہے آپ کو امران نے کہا ہاں میری ان سے اکثر باتچیت ہوتی رہتی ہے وہ یہیں اسی کالونی میں رہتے ہیں ڈاکٹر قاسم نے کہا اور سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر انہیں نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے آخر میں انہوں نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا قاضی بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی ڈاکٹر قاسم بول رہا ہوں قاضی صاحب ڈاکٹر قاسم نے کہا اوہ آپ فرمائیے کیسے یاد کیا ہے آپ نے دوسری طرف سے قدر بے تکل لفانہ لہجے میں کہا گیا قاضی صاحب کیا آپ قدیم تلین جادو دومنائی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ڈاکٹر قاسم نے کہا دومنائی جادو کے بارے میں ہاں کافی حد تک جانتا ہوں میں نے اس پر ریسرچ کی ہوئی ہے لیکن زیادہ تفصیلات نہیں مل سکیں کیونکہ یہ لاکھوں سال پہلے کا جادو تھا موجودہ دور میں تو یہ صرف تاریخ کا حصہ بن چکا ہے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ کافرستان کو کئی پندت ہے جو موجودہ دور میں اس جادو کا عامل ہے اور بس دوسری طرف سے کہا گیا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک صاحب علی عمران کے ساتھ آپ کے پاس آ جاؤں کیونکہ دومنائی جادو کے بارے میں تفصیلی بات کرنی ہے ایک اہم مسئلہ درپیش ہے ڈاکٹر کاسم نے کہا ضرور تشریف لائیں اس میں اجازت کی کیا بات ہے آپ سے ملاقات تو میرے لئے عزاز ہے میری ٹانگیں کام نہیں کرتی ورنہ میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا دوسری طرف سے کہا گیا ہم آ رہے ہیں آپ کا شکریہ ڈاکٹر کاسم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا آؤ چلیں ڈاکٹر کاسم نے اٹھتے ہوئے کہا میرے پاس کار نہیں ہے امران نے اٹھتے ہوئے جواب دیا یہاں قریب ہی ان کی رہشکہ ہے ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں ڈاکٹر کاسم نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی مجھے ان کا پتہ بتا دیں میں خود ہی ملوں گا امران نے کہا نہیں اب اس میں مجھے تم سے زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی ہے ڈاکٹر کاسم نے کہا تو امران مسکرا دیا اور پھر وہ دونوں ڈاکٹر صاحب کی رہشکہ ڈاکٹر صاحب کی رہشکہ سے باہر آئے اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک اور رہشکہ میں موجود تھے یہاں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے ادھر عمر آدمی نے ان کا استقبال کیا یہ صاحب اپنے ہلیے سے واقعی کوئی ریسرچ سکالر دکھائی دیتے تھے یہ دومنائی جادو آپ کو کیسے یاد آ گیا کیا کوئی خاص بات ہے کاضی رحمت علی نے رسمی اسلام دعا کے بعد کہا تو ڈاکٹر کاسی نے انہیں مختصر طور پر ساری بات بتا دی اوہ یہ تو انتہائی پریشان کن سلسلہ ہے کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ جادو بہت طاقتور ہے اور سفلی دنیا میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے لیکن لاکھوں سہل پہلے اس کا خاتمہ کسی بہت بڑے روحانی بزرگ نے اس لیے کر دیا تھا کہ اس جادو سے مخلوق خدا بہت پریشان تھی اگر اسے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تو پھر تو یہ پوری دنیا کے لیے انتہائی خوفناک ثابت ہوگا قاضی رحمت علی نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس جادو کی مدد سے مساجد کو شہید کیا جا سکے امران نے کہا ہاں نا سرم مساجد کو بلکہ کسی بھی بڑی سی بڑی امارت کو تباہ کیا جا سکتا ہے یہ اس جادو کا خاص عمل ہے قاضی رحمت علی نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ کیسے کیا ہو سکتا ہے امران نے پوچھا دومنائی جادو کے تحت بے شمار معفوق الفضلہ طاقتیں ہوتی ہیں جو تمام کی تمام خبیص بدروحوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کا کام انسانوں کی ہلاکت اور امارتوں کی تباہی ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ مجھے علم نہیں ہے قاضی رحمت علی نے جواب دیتے ہوئے کہا ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے امران نے پوچھا یہ انتہائی طاقتور سطح کا جادو ہے امران صاحب عام کالے جادو سے بھی لاکھوں گناہ زیادہ طاقتور لیکن پاکیزگی صفائی وضو مقدس کلام اور خوشبو کی مدد سے اسے بہرحال شکست دی جا سکتی ہے یہ عام باتیں ہیں جو مجھے ریسرٹ سکالر کو معلوم ہیں تفصیل تو آپ کو کوئی روحانی شخصیت ہی بتا سکتی ہے قاضی رحمت علی نے جواب دیا کوئی اور خاص بات جو آپ جانتے ہوں امران نے چلنا میں خاموش رہنے کے بات کہا امران صاحب اس جادو کی طاقتیں سب سے پہلے انسانی ذہن پر قابو پا لیتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں موجود تمام مقدس کلام مہب ہو جاتا ہے اس طرح یہ طاقتیں مقدس کلام سے اپنا تحفظ کر لیتی ہیں قاضی رحمت علی نے کہا لیکن اگر پیر کفائیت شاہ نے دس مشہوریں فنا کر دیا ہیں اور ہمیں بھی غاروں سے نجات دلوائی ہے تو ان کے خلاف تحفظ تو ہوتا ہی ہوگا امران نے کہا پیر صاحب یقینا کوئی بڑی روحانی شخصیت ہوں گے کیونکہ اس جادو پر قابو پانا عام شخصیت کا کام نہیں ہے البتہ ریسرچ کے دوران تحفظ کے جو طریقے مجھے معلوم ہوئے ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں قاضی رحمت علی نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ کی مہربانی اب ہمیں اجازت دیں امران نے کہا اور پھر وہ قاضی رحمت علی اور ڈاکٹر کاسم سے اجازت لے کر ان کی رہاشگہ سے نکلا اور پھر پیدل چلتا ہوا آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک خالی ٹیکسی میں سوار ہو کر اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمائی تھے کیونکہ وہ پوری طرح مطمئنہ ہو سکا تھا باشوکہ علاقے کے تقریبا دربیان میں پہاڑی میں واقع ایک کافی بڑے اور وسیع گار کے اندر ایک سیاہ رنگ کے جانور کی خال پر پنڈت آتما رام آلتی پالتے مارے بیٹھا ہوا تھا اور گار کی تمام دیواروں پر سیاہ رنگ کا باقاعدہ پینٹ کیا گیا تھا اور اس پینٹ کے اوپر سفیر رنگ سے انتہائی خوفناک قسم کے ڈیزائن بنائے گئے تھے ایسے ڈیزائن جیسے یہ بدروحوں کے بھیانک چہرے ہوں ایسے چہرے جنہیں رہ کر آرمی کو بے اختیار کراہت ہوتی ہو پنڈت آتما رام آنکھیں بد کی ایک خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فضاء میں جھٹکا تو ایک کریخ چیخ سنائی دی اور پھر ایک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے سامنے نمودار ہوا یہ بلکل ایسا ڈھانچہ تھا جیسے قدیم میوزے میں اکثر موجود ہوتے ہیں ڈھانچہ دوزانو ہو کر پنڈت آتما رام کے سامنے بیٹھ گیا اس کی کھوپڑی میں موجود آنکھیں البتہ زندہ انسانوں کی طرح روشن تھی لیکن یہ آنکھیں گہرائی میں تھی جیسے ہلکوں کے اندر مصنوعی طور پر فٹ کی گئی ہوں جاربہ حاضر ہے آقا ڈھانچے کے موزے کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی پاکیشہ امران اور اس کے ساتھی جنہیں باشوکہ سے نکال لیا گیا تھا وہ اب تک ہلا کیوں نہیں ہوئے پنڈت آتما رام نے انتہائی سرد لہجے میں کہا آقا پاکیشہ ادار الحکومت کے گرد سرخ دھوہ کی ایسی دیوار ڈال گئی ہے جسے کوئی معشورہ کراس نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اور ڈھومنائی طاقت ڈھانچے نے جواب دیا یہ کیسی دیوار ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈھومنائی جادو کی طاقت کو روک دیا جائے جبکہ اب ڈھومنائی جادو زندہ بھی ہو چکا ہے پنڈت آتما رام نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ کام روشنی کی کسی بہت بڑی طاقت نے کیا ہے آقا لیکن یہ دیوار سات روز تک قائم رہے گی اس کے بعد نہیں اس کے بعد کام یقینی طور پر ہو جائے گا ڈھانچے نے جواب دیا نہیں ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے ہم فوری طور پر ان کی موت چاہتے ہیں پنڈت آتما رام نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا تو پھر آقا آپ کاروسائی کو طلب کر لیں وہی آپ کے اس سوال کا جواب دے سکتی ہے مجھے جو معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا ڈھانچے نے کہا جاؤ تم میرے لئے بیکار ثابت ہوئے ہو پنڈت آتما رام نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر ہوا میں جھٹکتے ہوئے کہا تو ڈھانچہ یک لکھ غائب ہو گیا پنڈت آتما رام نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی اور پھر دونوں ہاتھوں کے پنجے ایک دوسرے میں ڈال کر اس نے انہیں اپنے سر پر رکھا اور چل نمہ بعد اس کے دونوں بازوں نے اس طرح حرکت کرنا شروع کرتی جیسے اس کے بازوں میں انتہائی طاقتور بجلی کی رو گزر رہی ہو اس کے ساتھ ہی غال میں جلنے والا چراغ یک لکھ بھج گیا اور غال میں گھپ اندیرہ سا چھا گیا چل نمہ بعد ہی اندیرے میں کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائے دی یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت کسی سے انتہائی خوفزدہ ہو کر چیخ رہی ہو کچھ دیر تک یہ چیخیں سنائی دیتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اس کے ساتھ ہی اک لکھ بجا ہوا چراغ خود بہ خود روشن ہو گیا اور اب پنڈت آتما رام کے سامنے ایک بڑھی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور اس کا پورا جسم ان بالوں میں چھپا ہوا تھا صرف اس کا بھیانک چہرہ دکھائی دے رہا تھا پنڈت آتما رام نے دونوں ہاتھ الیدہ کر کے نیچے کیے ہم پاکشیائی عمران اور اس کے ساتھیوں کی فوری موت چاہتے ہیں لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکشیائی دارالحکومت کے گرد سرخدویں کی ایسی دیوار ہے جسے کوئی معشورہ اور کوئی دومنائی طاقت پار نہیں کر سکتی اور یہ دیوار ساتھ روز سک رہے گی مجھے تفصیل بتاؤ کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے دومنائی جادو جیسا طاقتور جادو کیوں کام نہیں کر رہا ہم فوراں کیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں پندیت آتما رام نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا آقا یہ بات آپ کو صرف کارو سائی ہی بتا سکتی ہے روشنی کی ایک بہت بڑی طاقت نے یہ دیوار قائم کی ہے تاکہ عمران اور اس کے ساتھی اس دوران دومنائی جادو کی طاقت کے خلاف کام کرنے کے لئے تیار ہو سکیں روشنی کی یہ طاقت عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈومنائی جادو کے خلاف کام کرنے کے لئے تیار کرنا چاہتی ہے اور یہ کام سات روز کے اندر مکمل ہو جائے گا اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھی پاکیشیا سے یہاں باشکہ پہن جائیں گے ان کا مقصد آپ کو اور ڈومنائی جادو کو ختم کرنا ہے کاروسائی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا انہیں کسی بڑی روحانی شخصیت کی مدد حاصل ہوگی پنڈیت آتما رام نے ہونڈ بیچتے ہوئے کہا نہیں آقا ایک بڑی روحانی شخصیت نے انہیں آپ کی کیسے نکال ضرور لیا ہے اور سرخ دوئے کی دیوار بھی اس روحانی شخصیت کے حکم پر ہی وجود میں آئی ہے لیکن وہ روحانی شخصیت خود کالے جادو کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گی کیونکہ اس شخصیت کی خیال کے مطابق یہ آدم عمران خود ہی تمام کام کر سکتا ہے اور پہلے بھی اس عمران نے سفلی دنیا کی کئی ستھوں کے خلاف کام کیا ہے اور ہمیشہ کامیاب رہا ہے البتہ چھوٹی چھوٹی شخصیت اس کی مدد کرتی رہتی ہیں کاروسائی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یہ عمران خود کوئی بڑی روحانی شخصیت ہے پنڈیت آتما رام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں آقا یہ دنیا کا مانا ہوا سیکرٹ ایجنٹ ہے اس کی ذہانت انتہائی درجہ پر پہنچی ہوئی ہے اور وہ بروقت فیصلے بھی کر لیتا ہے انتہائی پھرتیلہ تیز اور جسمانی طور پر فعال آدمی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی فیاس طبیعت کا مالک اور سخی ہے اس کا کردار بہت ٹھوس ہے اور اس میں معمولی سا بھی جول نہیں ہے اور اس کی ماں کی دعائیں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں وہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے اور جب بھی یہ ایسے معاملات میں پڑتا ہے تو خوشبو کا استعمال بھی باقائدگی سے کرتا ہے اس لیے اس پر آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا کاروسائی نے کہا لیکن ہمارے ایک ماہ شورے نے تو اس وقت یہ شخص خوشیار نہ تھا اب یہ خوشیار ہو چکا ہے اور اس پڑی روحانی شخصیت نے اسے کالی گار سے نکلوا دیا ہے کیونکہ یہ پہلے غفلت میں کابو آ گیا تھا کاروسائی نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے وزیراعظم سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں ہر صورت میں اس آدمی کا خاتمہ کر دوں گا اور میں نے ایک ہزار آدمیوں کی بھیند دیکھ کر ڈومنائی جادو کو دوبارہ زندہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں تم بتاؤ کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے پنڈیت آتما رام نے کہا آقا آپ انہیں یہاں آنے دیں یہاں ہر طرف آپ کی خوفناک طاقتیں موجود ہیں اس لئے یہاں پہنچتے ہی وہ آپ کے رحم و کرم پر ہوں گے اور آپ انہیں آسانی سے ہلاک کر سکیں گے کاروسائی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے وہ ہلاک کر دیا جائیں کم از کم امران تو ہر صورت میں ہلاک ہونا چاہیے پنڈیت آتما رام نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو پھر آپ ان کے خلاف کافرستانی سرحدوں پر اپنی طاقت روشاگی کو تینات کر دیں روشاگی انہیں آسانی سے شنافت کر کے ختم کر دے گی کاروسائی نے کہا تو پنڈیت آتما رام بے اختیار اچھل پڑا اوہ تم نے درست کہا ہے لیکن روشاگی بہت بڑی بھیند طلب کرے گی پنڈیت آتما رام نے کہا تو کیا ہوا آقا یہاں رہنے والے کیرمکوڑوں کی بھیند دے کر اگر آپ کافرستان کے سب سے بڑے دشمن کو ہلا کر دیں گے تو نہ صرف آپ کافرستان کے لیٹو کے مہاتمہ بن جائیں گے بلکہ پوری دنیا کے یہودی بھی آپ کو اپنا مہاتمہ تسلیم کر لیں گے کیونکہ اس حال میں امران نے جتنا نقصان یہودیوں کو پہنچایا ہے اتنا شاید پوری دنیا نے مل کر بھی ان کو نہ پہنچایا ہوگا کاروسائی نے جواب دیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو کاروسائی روشاگی واقعی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جل سکتا میں اسے سرحد پر بھیج دیتا ہوں جیسے ہی سرخت دیوار ختم ہوگی اور یہ لوگ کافرستان میں داخل ہوں گے روشاگی ان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے گی اب تم جاؤ پندیت آتما رام نے ہاتھ اٹھا کر جھٹکتے ہوئے کہا تو کاروسائی ایک کریخ چیخ مار کر غائب ہو گئی پندیت آتما رام نے اپنے دونوں ہاتھ سیاہ کھال پر زور سے مارے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو مو پر پھیڑ لیا اس کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے کسی نامعلوم زبان میں فکریں بولنے شروع کر دیئے جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا غار میں سیاہ رنگ کا دھوان سا پھیلتا چلا گیا اور پھر یہ دھوان مجسم ہو گیا اور ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی جس نے سورہ رنگ کی دلہنوں جیسی ساری پینی ہوئی تھی نظر آنے لگ گئی اس لڑکی نے پوری طرح مجسم ہوتے ہی دونوں ہاتھ جھوڑ کر ماتھے پر رکھ کر پندیت کو پرنام کیا آقا کی کنیز روشاگی حاضر ہے اس لڑکی نے انتہائے مترنم آواز اور لہچے میں کہا ہم تمہیں اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں روشاگی پندیت نے کہا میں آقا کی کنیز ہوں اور ہمیشہ کنیز رہوں گی روشاگی نے پہلے سے زیادہ مترنم اور میٹھے لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دوزانوں ہو کر پندیت آت بار آپ کے سامنے بیٹھ گئی روشاگی تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں بلایا ہے پندیت آت بار آپ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا روشاگی سب کچھ جانتی ہے آقا آپ نے ڈومنائی جادو کو زندہ کر کے لاکھوں سالوں سے زمین کی تہہوں میں قید روشاگی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے آقا اور روشاگی کو وہ کچھ بھی معلوم ہے جو اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ پاکشی آدمی عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے کیا ہے آپ نے معشوروں کی مدد سے انہیں یہاں بھلوا کر قید کر دیا تھا لیکن روشنی کی ایک بڑی طاقت نے معشوروں کو فنا کر دیا اور ان کو یہاں سے نکال کر لے گئی اور اب پاکشی کے گرد سورخ دھویں کی دیوار موجود ہے جسے کوئی کالی شکتی پار نہیں کر سکتی اور کاروسائی نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ مجھے بلوا کر سرحد پر بھیج دیں پھر جیسے ہی یہ لوگ یہاں آنے کے لئے سرحد میں داخل ہوں میں انہیں ہلاک کر دوں روشاگی نے انتہائی مترنم لہچے میں جواب دیا کیا تم یہ کام کر لوگی پندیت آتمرام نے کہا روشاگی کیا نہیں کر سکتی آقا روشاگی دومنائی جادو کی بہت بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے آقا لاکھوں سال پہلے روشاگی کا نام دیوی کے طور پر لیا جاتا تھا اور دنیا کا ہر شخص روشاگی کا نام سنتے ہی سر جھکا دیا کرتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوگا یہ آدمی امران تو میرے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا روشاگی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا لیکن اس کی پشت پر روشنی کی بڑی طاقتیں ہو سکتی ہیں پنڈت آتبارام نے کہا کوئی بھی ہو روشاگی کو کوئی نہیں روک سکتا آقا روشاگی تریہ چلتر کی ماہر ہے کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا اور روشاگی اپنا کام کر جائے گی روشاگی نے جواب دیا تریہ چلتر تو کیا تم اس امران پر اپنے حسن کا جادو بھونگنا چاہتی ہو لیکن کاروسائی نے بتایا ہے کہ وہ انتہائی ٹھوس کردار کا مالک ہے پنڈت نے کہا آپ تریہ چلتر کو نہیں جانتے میں اس سے بھی زیادہ ٹھوس کردار کی مالک بند کر اس سے ملوں گی اور جب بھی میرا دعو لگا میں اسے کوئی ایسی چیز کھلا یا پلا دوں گی کہ اس کی تمام پاکیزگی اور تمام روحانی طاقتیں ایک لمحے میں گائب ہو جائیں گی اور پھر اسے ہلاک کرنا کوئی مشکل نہ ہوگا روشاگی نے کہا لیکن وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے انتہائی تیز ہشیار اور ذہین پنڈت آتما رام نے کہا وہ جو کچھ بھی ہے بہرحال ایک مرد ہے روشاگی نے کہا نہیں اس طرح اگر وہ کابو میں آ سکتا تو اب تک مارا جا چکا ہوتا کاروسائی نے مجھے بتایا ہے کہ یہودی بھی اسے دشمن نمبر ایک سمجھتے ہیں اور اس ایک آدمی نے یہودیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی نہیں پہنچا سکتی اور یہودی عورتیں انتہائی حسین ترین ہوتی ہیں اسی طرح کافرستانی عورتیں بھی حسن میں کسی سے کام نہیں ہیں لیکن آہ تک کوئی عورت اسے کابو میں نہیں کر سکی تم کوئی اور چلیتر سوچو جس سے یہ کام یقینی طور پر ہو سکے پنڈت نے کہا یہ میرا کام ہے آقا میں جو بہتر سمجھوں گی کر لوں گی میں اس کی دوست لڑکی جولیا کا روپ بھی دار سکتی ہوں میں سب کچھ کر سکتی ہوں آپ بے فکر رہیں کنیز بہرحال کامیاب رہے گی روشاگی نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے کہ تم دومنائی جادو کی بڑی طاقتوں میں سے ایک ہو اس لئے تم کچھ بھی کر سکتی ہو مجھے بہرحال اس عمران کی لاش چاہیے پنڈت آتما رام نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا مل جائے گلاش یہ کنیز کا وچن ہے روشاگی نے جواب دیا تو پھر جاؤ اور یہ کام کرو پنڈت آتما رام نے کہا قانون کے مطابق آپ کو اس کام کے لئے مجھے بھیند دینا ہوگی روشاگی نے کہا ہاں بولو کیا بھیند چاہتی ہو پنڈت آتما رام نے کہا آقا مجھے لاکھوں سال زمین کی تہہ میں رہنا پڑا ہے اس لئے میں بھوکی ہوں مجھے کمز کم دس معشوروں کی بھیند دے دو روشاگی نے کہا تو پنڈت آتما رام بے اختیار اچھل پڑا معشوروں کی بھیند بڑے مشکل سے تو میں نے ان کی تعداد بڑھائی ہے اور تم اکٹھے دس معشوروں کی بہت کر رہی ہو پنڈت آتما رام نے انتہائی غسیلے لہچے میں کہا دس معشورے اس عمران کے کام میں فنا ہو گئے ہیں اب اگر دس معشوروں کی بھیند سے یہ عمران ختم ہو جاتا ہے تو کیا یہ سودہ مہنگا ہے آپ نے دومنائی جادو کو زندہ کر دیا ہے اب بہرحال معشوروں کی تعداد بڑھتی ہی رہے گی روشاگی نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور دس معشوروں کی بھیند لے لو لیکن پھر ناکامی کی بات میرے کانوں تک نہ پہنچے پنڈت آتما رام نے کہا تو روشاگی نے مسرد بھرے انداز میں کل کاری سی ماری اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی آپ دیالو ہیں آقا آپ دیالو ہیں روشاگی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر دھویں میں تبدیل ہوتی چلی گئی تھوڑی دیر بعد دھویں بھی غائب ہو گیا اور پھر پنڈت آتما رام ایک طویل سار لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر اب گہرہ اتمنان کے تاثرات موجود تھے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ روشاگی بہت بڑی اور انتہائی ایار شکتی ہے جو لازمان اس امران کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑے گی جولیا کی فلیک میں اس وقت پوری سیکرٹ سرویس موجود تھی سب کے چہرے ستے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی ابھی کسی عزیز ترین شخصیت کو دفنا کر آئے ہوں ان کے سامنے چائے کی پیالیاں پڑی ہوئی تھی لیکن وہ سب خموش بیٹھے ہوئے تھے میرا خیال ہے کہ اصل بات کا علم امران صاحب کو ہوگا اگر ہم امران صاحب کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیں تو اصل حقیقت سامنے آ سکتی ہے اچانک صدیقی نے کہا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی اس جزیرے پر تھا اور جو اس کی حالت تھی اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے بھی کچھ معلوم نہیں ہے میں نے سید چراغ شاہ صاحب کے بارے میں معلوم کیا ہے وہ ملک سے باہر ہیں اور دو چار ایسے آدمیوں سے بات ہوئی لیکن وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکے جبکہ چیف بھی اس سلسلے میں خاموش ہے اور پھر اس نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تا حکم ثانی ہم میں سے کوئی بھی دارالحکومت سے باہر نہ جائے سفدر نے بولتے ہوئے کہا امران ہماری طرح خاموش ہو کر نہیں بیٹھا ہوگا وہ لازمین کہیں نہ کہیں سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجھوٹھی جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور بٹھا لیا جولیا بور رہی ہوں جولیا نے کہا ایکس ٹو دوسری طرف سے سر دعویٰ سنائی دی یس سر جولیا نے لہجے کو موت باننا کرتے ہوئے کہا تم لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ابر رہے ہیں مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے اس وقت بھی پوری ٹیم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تمہارے فلیٹ پر اکٹھی ہوئی ہے امران نے میرے حکم پر اس سبجیکٹ پر کچھ کام کیا ہے اس لیے میں نے امران کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے فلیٹ پر پہنچ کر جو کچھ اس نے معلوم کیا ہے وہ بتا دے تاکہ تم ذہنی طور پر مطمئن ہو جاؤ اور تمہاری صلاحیتیں دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں ایکس ٹو نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا چونکہ جولیا نے ایکس ٹو کا نام سنتے ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا اس لیے جولیا کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی ایکس ٹو کی آواز سن رہے تھے میرا خیال درست ثابت ہوا ہے امران نے بہرحال اس بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں کیپٹن شکیل نے کہا ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سارا چکر امران کے خلاف چلایا گیا ہے جس کی لپیٹ میں ہم لوگ بھی آ گئے ہیں سفدر نے کہا آخر یہ شیطانی طاقتیں ہمیشہ اس امران کو ہی ٹارگٹ کیوں بنا لیتی ہیں کیا خاص بات ہے امران میں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا امران کی ذات پاکیشیا کے دشمنوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس لیے وہ ہر سطح پر کوشش کر کے اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر وہ اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ کال بیل بجھٹھی اور نمانی اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا ارے تم بھی یہاں ہو کیا مطلب کیا تمہارے فلیٹ کا کرایا زیادہ ہے جو بجھٹ کے لیے یہاں آگئے ہو امران کی مخصوص چہرتی ہوئی آواز سنائی دی صرف میں ہی نہیں امران صاحب بلکہ پوری سیکر سرویس کرایا بچانے کے لیے یہاں موجود ہے نمانی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے واہ پھر تو جولیا کو کرایا بچانے کے لیے میرے فلیٹ پر آ جانا چاہیے تھا امران نے بڑے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا بکواس مت کرو ہم بے حد سجیدہ ہیں جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا ارے ہاں واقعی تم سب کے چہرے دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہاں کوئی کلخوانی ہو رہی ہو کون اللہ کو پیالا ہو گیا ہے امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا امران صاحب ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی کچھ نہیں بتا سکے ابھی چیف کا فون آیا تھا کہ آپ نے اس بارے میں معلومات حاصل کی ہیں اس لیے آپ کو یہاں بھیجے جا رہا ہے صفدر نے کہا ہاں ابھی میں اپنے فلیٹ پر پہنچ کر آغا سلیمان پاشا سے سبزی دال کے تازہ ترنبھاؤ پر لیکچر سن رہا تھا ایسی ایسی معلومات مل رہی تھی جو یقیناً کسی بڑے انسائیکلوپیڈیا میں بھی نہیں ہو سکتی کہ تمہارے نکاح پوش چیف کی کال آگئی کہ جاؤ جولیا کے فلیٹ پر وہاں ساری سیکرٹ سرویس بوجے بوجے چہرے لیے پریشان حال بیٹھی ہوئی ہے انہیں حوصلہ دو ونہ ان کی جو حالت ہے ہو سکتا ہے کہ ان سب کی آئندہ رات قبر میں آ جائے اس لیے میں بھاگا بھاگا یہاں آگیا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب پہلے تو یہ ماورائی طاقتیں صرف آپ پر حملہ آور ہوتی تھی ایک بار مس جولیا پر بھی حملہ کیا گیا لیکن اس بار تو پوری سیکرٹ سرویس ان کے ہتھے چاڑ گئی اور یہی سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے اگر اس کا کوئی مدعوہ نہ ہوا تو واقعی پوری سیکرٹ سرویس کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی اس بار خاور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب چونکر خاور کی طرف دیکھنے لگے خاور درست کہہ رہا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے جولیا نے کہا تم سب کو اس بات کی سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم سب کا تعلق پاکرشیہ سیکرٹ سرویس سے ہے اور مجھے اس لئے سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ میرا نام خامخواہ بدنام ہو گیا ہے کام تو کرے پاکرشیہ سیکرٹ سرویس اور نام ہو بدنام بیچارے علی عمران کا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن عمران صاحب ہوا کیا ہے آپ تفصیل تو بتائیں سفدر نے کہا تم سب کی حالت دیکھ کر مجبورا اب تمہیں بتانا پڑے گا ورنہ تمہارے چیف کا خیال درست ہے تم سب کا نرویس بریکٹان ہو جائے گا تو سنو ارکان پاکرشیہ سیکرٹ سرویس یہ داستان تو طویل ہے عمر گزر جائے گی اس کو سناتے سناتے لیکن مختصر کہانی یہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک ہوتا تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ عمران نے قدیم دور کے داستان گو کی طرح بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا پھر وہی بکواس ہم بے حد سنجیدہ ہیں جولیا نے بھنائے ہوئے لہچے میں کہا عمران صاحب ہم واقعی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے ہیں کہ آخر ہم اپنے فلیٹ سے اس جزیرے پر کیسے پہنچ گئے جس نے ہمیں وہاں پہنچایا اور کیوں کیا اور پھر چیف کو کیسے ہماری وہاں موجودگی کا علم ہوا کہ اس نے سلیمان اور ٹائگر کو ملٹری ہیلیکاپٹرز دے کر وہاں مجھوایا آپ بھی ہمارے ساتھ تھے اس کے بعد ہمیں اب تک اس معاملے میں کچھ نہیں بتایا گیا صرف اتنا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تاحک میں ثانی دارالحکومت سے باہر نہ جائیں اب چیف نے بتایا ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی ہیں اس لئے آپ کو یہاں بھیجا جا رہا ہے آپ برائے مہربانی ہمارے ذہنوں سے یہ بوجھ ہٹا دیں ورنہ ہمارے ذہن واقعی پھٹنے کے قریب ہو چکے ہیں صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب کے چہرے مزید سنجیدہ ہو گئے آئی ایم سوری میری وجہ سے تمہیں پریشان ہونا پڑا بہرحال جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر کار پر کرب پور جانے سے لے کر ججیرے پر ہوش آنے اس کے بعد ڈاکٹر قاسم اور قاضی رحمت علی سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا اوہ تو یہ سلسلہ کافرستانی ہے لیکن اگر صحیح چراغ شاہ صاحب نے ہمیں اور آپ کو وہاں سے نکلوایا ہے تو اب انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں مزید ہدایات کیوں نہیں دی کیپٹن شکیل نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے کہ ہم خود ان سے نمر لیں گے امران نے کہا لیکن چیف نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے کہ ہم تا حکم ثانی دار الحکومت سے باہر نہ جائیں کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے سفدر نے کہا یہ حکم بھی سید چراغ شاہ صاحب کی طرف سے ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سات روز تک انہوں نے دار الحکومت کے گرد ایسا حصار قائم کر دیا ہے کہ ڈومنائی جادو کی کوئی شیطانی طاقت اس حصار میں داخل نہیں ہو سکتی یہ سات روز انہوں نے اس لئے مقرر کیے ہیں تاکہ ہم سب ذاتی طور پر سنبھل جائیں اور اس سلسلے میں کام کرنے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے سفدر نے کہا میں نے کیا کرنا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر بار ان شیطانی طاقتوں کے خلاف لڑتے رہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے اس لئے اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں صحیح چراغ شاہ صاحب سے دو ٹوک انداز میں معذرت کر لوں گا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اگر ان شیطانی طاقتوں نے حملہ کر دیا تو پھر یولیا نے کہا پھر جو ہوگا دیکھا رہے گا چیف خود ہی ان شیطانی طاقتوں سے تحفظ کے لئے کچھ نہ کچھ کر لے گا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں عمران صاحب چیف اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکے گا ہمیں اس سلسلے میں سید چراغ شاہ صاحب سے بات کرنا ہوگی سفدر نے کہا ان سے ملا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے وہ پیر کفایت شاہ بھی نجانے کہاں ہیں میں نے کرمپور میں کوشش کی ہے کہ ان سے رابطہ ہو جائے لیکن وہاں انہیں کوئی جانتا تک نہیں عمران حموم ناتے ہوئے کہا عمران صاحب اگر یہ سلسلہ کافرس آنی ہے تو کیوں نہ ناٹران کو اس سلسلے میں فون کر کے کہا جائے کہ وہ وہاں کوئی ایسی روحانی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرے آخر پوری دنیا میں صرف سید چراغ شاہ صاحب تو نہیں ہوں گے کیپٹن شکیل نے کہا ناٹران اس لائن کا آدمی نہیں ہے اس لئے وہ اس بارے میں کچھ نہ کر سکے گا البتہ تمہاری بات سن کر میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے کہ ڈوب نائی جادو شیلانگ علاقے میں بتایا جاتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جہاں شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں وہاں خود بخود روحانی طاقتیں بھی پہنچ جاتی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ شیلانگ میں کوئی ایسی روحانی طاقت پہنچ گئی ہو جو ہماری رہنمائی کر سکے عمران نے کہا لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا صفدر نے کہا ہاں یہ بات تو واقعی سوچنے کی ہے عمران نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھایا سب سے پہلے اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دئیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی شیلانگ کا رابطہ نمبر دیکھ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیا گیا عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دئیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی شیلانگ میں کوئی مسلمانوں کا بڑا مرکز ہے اس کا نمبر دے دیں عمران نے کہا اسلامک سٹیڈی سینٹر ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ اس کا نمبر بھی بتا دیا گیا عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دئیے اسلامک سٹیڈی سینٹر ایک بلغم زدہ سی کھڑ کھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران نے بڑے خشوہ خضور سے اسلام کرتے ہوئے کہا وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کون صاحب بات کر رہے ہیں اس بار دوسری طرف سے قدر مسرد بھرے لہجے میں کہا گیا فاکیشیا سے علی عمران بور رہا ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ شیلاغ میں کوئی بہت بڑی روحانی شخصیت اسلامک سٹیڈی سینٹر میں پہنچی ہوئی ہے اور میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں کے چہروں پر مسکراہ رینگنے لگی آپ کو درست اطلاع ملی ہے ان دنوں علامہ تاجدین صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان سے آپ کی بات کراتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اس طرح مو بنا لیا جیسے اسے مایوسی ہوئی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلنا مہوں بعد ایک نرب سی آواز سنائی دی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب میں پاکیشیا سے علی عمران عرض کر رہا ہوں یہاں پاکیشیا میں ایک بہت بڑی روحانی شخصیت ہے ان کا نام سید چراغ شاہ صاحب ہے کیا آپ انہیں جانتے ہیں عمران نے کہا نہیں میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں ویسے مسئلہ کیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا کچھ شیطانی طاقتیں ہمارے عزیزوں کو تنگ کر رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ کافرستان کے علاقے شیلانگ میں ان کا مرکز ہے سید چراغ شاہ صاحب تبلیغی دور پر ملک سے باہر ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لی جائے عمران نے کہا آپ اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں اللہ تعالی آپ کو ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھے گا یہ سب لوگوں کا پروپے گنڈا ہے شیطان انسان کو بدراہ تو کر سکتا ہے اس پر کابو نہیں پاسکتا دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے جناب آپ کا بہت شکریہ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا میں ان کا نام سن کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیلو کال کے علامہ ہوں گے روحانی شخصیتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن اب واقعی مسئلہ یہ ہے لیکن واقعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجوٹھی اور جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور بٹھا لیا کیونکہ یہ فلیٹ اس کا تھا اس لئے وہی فون نے ٹینڈ کر رہی تھی جولیا بور رہی ہوں جولیا نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹی میں آجیز چراغ شاہ بور رہا ہوں یہاں علی عمران موجود ہوگا اس سے بات کرا دو تمہیں ہربانی ہوگی دوسری طرف سے انتہائی نرم لہجے میں کہا گیا چونکہ لاؤڈر کا پٹن پریس تھا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز سب ساتھی سن رہے تھے اور عمران کے ساتھ ساتھ سب ساتھی سید چراغ شاہ صاحب کی آواز سن کر بے اختیار چونک پڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علی عمران ارز کر رہا ہوں عمران نے ریسیور لے کر انتہائی موجود بانہ لہجے میں کہا وَاَلَيْهِكُمْ وَسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ عمران بیٹے میں نے تمہیں اس لئے فون کیا ہے کہ تمہیں مبارک بات دے سکھوں تم نے چوکے یہاں بیٹھ کر واضح الفاظ میں سبندوں کی آہوزاری اور استغفار کی وجہ سے تمہیں سزا نہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے البتہ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اب آئندہ تمہیں شیطانی طاقتوں کے مقابل نہیں لائے جائے گا اور تمہارا نام اس فہرش سے کار دیا گیا ہے جو حق کی حمایت میں ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بے پناہ تکالیف اور مسائب برداشت کرنے کے باوجود مو سے اف تک نہیں نکالتے ایک بات اور سن لو کہ اب آئندہ کوئی شیطانی طاقت تم پر حملہ نہیں کرے گی اور نہ تمہیں تکلیف پہنچائے گی کیونکہ ان کی نظروں میں تمہاری جو اہمیت تھی وہ اس فیصلی سے کٹ جانے کے بعد ختم ہو گئی ہے اس لیے اب تم آزاد ہو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی والدہ کو میری طرف سے سلام دے دینا اور یہ پیغام بھی دے دینا کہ ان کی دعاوں کے سب کے تمہیں سزا دینے کا فیصلہ بدل دیا گیا ہے اللہ حافظ سید چراغ شاہ صاحب نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دے سکتا دوسری طرف سے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر یا کلخت انتہائی گہری سنجید کی اوپر آئی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے بھی یہاں بات کی اور افریقہ میں موجود سید چراغ شاہ صاحب کو نہ صرف علم ہو گیا بلکہ آپ کے بارے میں فیصلہ بھی کر لیا گیا جسے آپ کی امہ بھی کی دعاوں سے بدلا بھی گیا خواور نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا اس میں احران ہونے والی کوئی بات نہیں خواور یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں دنیا ان کی مٹھی میں ہوتی ہے اب تم خود سوچو کہ انہیں نہ صرف جولیا کا فون نمبر معلوم تھا بلکہ یہ بھی معلوم تھا کہ عمران یہاں موجود ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ تو اچھا ہوا کہ عمران کے خلاف شیطانی طاقتوں کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے یہ تو واقعی قابل مبارک بات بات ہے جولیا نے کہا سید چراغ شاہ صاحب کا لہجہ تو بہت نرم تھا لیکن اس لہجے میں ان کی نرازگی واضح طور پر جھلک رہی تھی اور سید چراغ شاہ صاحب کے نراز ہونے کا مطلب عمران صاحب کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے سفدر نے کہا تم کیوں خاموش ہو عمران جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا مجھ سے ہر بر یہی غلطی ہو جاتی ہے نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ میرا ذہن اس خیر و شر کے کسی بھی مارکے کے آغاز میں ہمیشہ باغی ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سید چراغ شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا نام اس فہرش سے کار دیا گیا ہے جو لوگ حق کی حمایت میں ڈٹ چاہتے ہیں اور یہ اتنی بڑی محرومی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اندر کوئی بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہو مجھے یوں محسوس ہونے لگ گیا ہے جیسے میں اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو گیا ہوں میرا خیال ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ لٹوا گیا ہے لیکن اب میں کیا کروں پہلے بھی میں نے بڑی مشکل سے سید چراغ شاہ صاحب سے معافی مان کر ان کا غصہ دور کیا تھا اور اب تو وہ نجانے کہاں ہوں گے اب کیا ہوگا عمران نے انتہائی پریشان کو لہجے میں کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے نزدیک یہ خوشی کی بات ہے کہ اب شیطانی طاقتیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے جولیا نے کہا تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی جولیا یوں سمجھو کہ سید چراغ شاہ صاحب کے اس فون کے بعد میں اپنے ہمدردوں اور دوستوں کی صف سے نکل کر لکو دک سہرہ میں پہنچ جاؤں جہاں دور دور تک میرا کوئی ہمدرد کوئی دوست نہیں ہے عمران نے کہا تو جولیا اس طرح آنکھیں پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگی جیسے اسے عمران کے ذہن پر شک گزرنے لگ دیا ہو عمران صاحب سید چراغ شاہ صاحب نے خصوصی طور پر آپ کو آپ کی والدہ کا حوالہ دیا ہے آپ اپنی امہ بھی سے بات کریں میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی امہ بھی انہیں فون کر کے کہہ دیں تو شاید سید چراغ شاہ صاحب کی ناراضگی دور ہو جائے سفدر نے کہا لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ امہ بھی کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ میں نے سید چراغ شاہ صاحب کو ناراض کر دیا ہے تو وہ میرا ہی سل جوتیوں سے توڑ دیں گی ان کی نظر میں یہ قابل معافی جرم ہے کہ کسی اللہ والے بزرگ کو ناراض کیا جائے دوسری بات یہ کہ سید چراغ شاہ صاحب کا فون نمبر کسی کو بھی معلوم نہیں ہے عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجھ اٹھی اور عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے اس کا انداز ایسا تھا جیسے فون کی یہ گھنٹی اس کے لیے کوئی بہت بڑی پریشانی کا موجب ہو جولیا بور رہی ہوں جولیا نے ریسیور اٹھا کر کہا ایکس ٹو عمران یہاں موجود ہوگا دوسری طرح سے چیف کی آواز سنائی دی جی ہاں موجود ہے جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا ریسیور اسے دو چیف نے کہا تو جولیا نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا ییس علی عمران بور رہا ہوں عمران نے انتہائی خوشک لہجے میں کہا عمران اپنے فلیٹ پر پہنچو تمہاری امہ بھی وہاں موجود ہیں سلیمان تمہیں تلاش کر رہا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا عمران نے ریسیور رکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا یہاں سے فون کر کے پوچھ لو جولیا نے کہا اوہ ہاں سلیمان بور رہا ہوں دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی عمران بور رہا ہوں سلیمان ہم ابھی فلیٹ پر ہیں کیا مسئلہ ہے عمران نے کہا وہ اچانک تشریف لائی تھی اور یہ کہہ کر واپس سلی گئی ہیں کہ آپ کو ہر صورت میں کوٹھی بھیجا جائے میں نے بہت پوچھا لیکن انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ گیا وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی اس لیے میں نے چیف کو کال کیا تھا تاکہ آپ کو ٹریس کیا جا سکے دوسری طرف سے سلیمان نے کہا کس فک گئی ہیں عمران نے پوچھا دس منٹ ہو گئے ہیں سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے بغیر کچھ کہے کریڈل دبا دیا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جی صاحب دوسری طرف سے کوٹھی کے خاص ملازم رحمت بابا کی آواز سنائی دی علی عمران بور رہا ہوں رحمت بابا عمران نے کہا او چھوٹے صاحب آپ بڑی بیگم صاحبہ ابھی آپ کے فلیٹ سے واپس آئی ہیں ان سے بات کراؤں رحمت بابا نے کہا ہاں عمران نے کہا کہاں سے بور رہے ہو عمران چلنا مہو بعد ہی عمران کی جلالی آواز سنائی دی عمران بھی ایک دوست بہت مشکل میں تھا اس کی مدد کے لیے میں اس کے پاس آیا ہوا تھا اور ابھی واپس جانے والا ہی تھا کہ آپ کا پیغام مل گیا میرے لیے کیا حکم ہے عمران نے انتہائے موتبانہ لہجے میں کہا تمہیں سید چراغ شاہ صاحب نے کوئی فون کیا تھا کوئی پیغام دیا تھا دوسری طرف سے امہ بھی کی آواز کچھ زیادہ ہی غسیلی ہو گئی تھی جی ہاں ان کا فون اچانک اسی دوست کے ہاں آیا تھا انہوں نے آپ کو سلام بھی دیا تھا عمران نے جواب دیا انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ تم نے شیطانی طاقتوں کے خلاف کام کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے جس پر اللہ والے بہت ناراض تھے اور تمہیں عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے مہربانی کی انہوں نے اللہ والوں کو ایسا کرنے سے روک دیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ والے جو اہمیت تمہیں دیتے تھے آئندہ ایسا نہیں ہوگا ان کے لہجے سے شدید ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی میں نے ان سے معافی مانگی ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ عمران ابھی بچہ ہے نادان ہے اسے معاف کر دیا جائے لیکن سید چراغ شاہ صاحب کا غصہ دور نہیں ہوا انہوں نے معذرت کر لی ہے تم نے کیا کہا ہے اور کیوں ایسا کہا ہے آخر تم نے یہ بات مو سے کیسے نکال لی کہ تم شیطانی طاقتوں کے خلاف کام نہیں کرو گے ایک مسلمان کی تو پوری زندگی ہی شیطان کے خلاف جنگ کرتے گزرتی ہے آخر تم نے یہ الفاظ کیسے مو سے نکال لیے امہ بی کی برہمی اب پورے عروج پر پہنچ چکی تھی امہ بی میں نے اس لئے انکار کیا تھا کہ میرے اندر سید چراغ شاہ صاحب کی طرح طاقتیں نہیں تھی اور یہ کام سید چراغ شاہ صاحب اور ان جیسے لوگوں کا ہے کہ وہ ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں امران نے جواب جاتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم مسلمان ہی نہیں رہے؟ اوہ خدایا یہ کیا ہو گیا؟ ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا امہ بی نے یک لخت انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا اوہ امہ بی میرا یہ مطلب نہ تھا میں الحمدللہ مسلمان ہوں میں تو امران نے بری طرح گھبراتے ہوئے کہا پھر مسلمان ہو کر تم نے کیسے انکار کر دیا؟ تمہیں تو شیطان کے مقابلے میں ڈڑ جانا چاہیے تھا دنیا میں دو ہی تو لوگ ہوتے ہیں ایک شیطان کے ساتھی اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے دوست زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ تم ہلاک ہو جاتے لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو جاتی کہ میرے بیٹے نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دی ہے تمہیں معلوم نہیں ہے امران میں نے تمہیں باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے اور ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی میں نے تمہارے بچپن سے لے کر جوانی تک روزانہ رات کو قرآن مجید پڑھ کر تمہیں پھونکا ہے تاکہ تم شیطان کے ساتھی نہ بن جو اور آج میں یہ سن رہی ہوں کہ تم نے شیطان کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو تم آج سے میرے بیٹے نہیں رہے میں تم پر صبر کر لوں گی اور سمجھوں گی کہ تم پیدا ہی نہیں ہوئے کاش مجھے اس وقت سے پہلے موت آ جاتی جب مجھے یہ سننا پڑا تھا کہ میرے بیٹے نے شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا ہے یا اللہ اب میں کہاں فریاد کروں کس کے سامنے فریاد کروں اس عمر میں مجھے یہ صدمہ بھی جھیلنا تھا کاش مجھے موت آ جاتی اما ابھی نے یک لخ رونا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران کا چہرہ یک لخ پتھرا سا گیا عمران کے سب ساتھی بھی بت بنے بیٹھے ہوئے تھے جولیا کی حالت دیکھنے والی تھی یا اللہ مجھ پر رحم کر یا اللہ مجھ پر رحم کر یا اللہ مجھ پر رحم کر مجھے اپنی غلطی کا اطراف ہے میں واقعی ظالموں میں سے ہوں یا اللہ مجھ پر رحم کر یا اللہ امران نے کرسی سے اٹھ کر فرش پر بچھے ہوئے کالین پر سجدے میں گرتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا اس کی آواز میں اس قدر گڑ گڑا ہٹ تھی کہ باقی ساتھیوں کے آنکھوں سے یا اللہ آنسو نکلے لگ گئے امران سجدے میں پڑا مسلسل چیخ رہا تھا مسلسل رو رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی امران کے ساتھ ساتھ جولیا بھی اسی طرح رو رہی تھی کہ فون کی گھنٹی کے آواز سنتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا جولیا بور رہی ہوں جولیا نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹی میں چراکشاہ بور رہا ہوں امران بیٹے سے کہو کہ مجھ سے بات کرے دوسری طرف سے سید چراکشاہ صاحب کی انتہائی نرم آواز سنائی دی تو امران نے یقلخت اٹھ کر جولیا کے ہاتھ سے رسیور لے لیا اس کا چہرہ اشکل سے بھرا ہوا تھا شاہ صاحب اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں میں واقعی نادان اور نا سمجھ ہوں مجھ سے انتہائی بھیانہ کلتی ہو گئی ہے آپ معاف کر دیں شاہ صاحب امران نے یقلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا امران بیٹے حوصلہ کرو معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور وہی ہے جو کسی کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے تمہاری امہ بی کی آہزاری تمہارے کام آگئی ہے اور تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے تمہاری امہ بی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں اور انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے تم فوراں وہاں پہنچو اور اس عظیم خاتون کے پاؤں پکڑ کر ان کو مناؤ جاؤ جلدی کرو اس کے بعد بات ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امرانہ ریسیور کریڈ اپل پٹھا اور اٹھ کر تیزی سے مڑ کر دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور چل نمہوں بعد دروازہ کھلنے اور دھماکے سے بند ہونے کی آواز سب کے کانوں میں پڑی تو تقریباً سب ہی ساتھیوں نے بے اختیار ایک طویل سانس گیا عجیب لوگ ہیں یہ جولیا نے بے اختیار ہو کر کہا عجیب نہیں مسجولیا بلکہ عظیم کہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً عظیم لوگ ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ امران کی والدہ امران کے ماتھے پر آ جانے والی ایک شکن بھی برداشت نہیں کر سکتی لیکن وہی والدہ امران سے کہہ رہی تھی کہ اگر امران شیطان سے لڑتے ہوئے ہلاک ہو جاتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروح ہو جاتی اب آپ سوچیں کہ یہ بات امران کی امہ بھی کہہ رہی ہے سفدر نے بھیگے ہوئے لہچے میں کہا تو سب نے اس طرح سر ہلائے جیسے سفدر کی بات سے وہ پوری طرح متفق ہوں ٹائگر اپنے ہوتل کے کمرے میں بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا وہ چونکہ رات کے تک مختلف ہوتلوں اور کلبوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا اس لیے کافی رات گئے اس کی واپسی ہوتل میں ہوتی تھی اس نے عادت بنا لی تھی کہ صبح کی نماز پڑھ کر کچھ دیر تک قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد وہ سو جاتا تھا اور پھر کافی دن چڑھے وہ اٹھتا تھا اور پھر اخبارات پڑھ کر اور ناشتہ کر کے وہ ہوتل سے نکل جاتا تھا اور پھر رات کے اس کی واپسی ہوتی تھی اس وقت بھی وہ ناشتہ کے انزار میں بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا کہ دروازے پر دستہ کی آواز سنائے دی ییس کمین ٹائگر نے انچی آواز میں کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ویٹر ناشتہ لے کر آیا ہوگا لیکن دوسرے لمحے دروازہ کھلا تو ٹائگر بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ہو بھرائے کیونکہ دروازے سے ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی تھی اس نے جینز کی پینٹ اور پھولدار شرٹ پہنی ہوئی تھی شرٹ کے اوپر اس نے براؤن چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی لڑکی کا چہرہ ہر قسم کے نسوانے میک اپ سے صاف تھا حتیٰ کہ اس نے ہونٹوں پر لپسٹک بھی نہیں لگائی ہوئی تھی البتہ اس کے باوجود اس کا چہرہ اجلا اجلا اور نکھرا نکھرا سا دکھائی دے رہا تھا اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور اس کے سر کے بال مردانہ انداز میں کٹے ہوئے تھے شکریہ مسٹر ٹائگر آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی لڑکی نے انتہائے مترنم لہجے میں کہا تو ٹائگر جو ابھی تک حیرت سے بدھ بنا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا بے اختیار اچھل پڑا آپ آپ کون ہیں میں تو سمجھا تھا کہ ویٹر ناشتہ لے کر آیا ہے ٹائگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا کیا آپ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا سوری میں کسی خاتون کو اپنے کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا آئیے باہر لوبی میں بیٹھتے ہیں ٹائگر نے یک لخت اٹھتے ہوئے کہا آپ اچمنان سے ناشتہ کر لیں اس کے بعد لباس بھی تبدیل کر لیں میں اس وقت تک لابی میں بیٹھ جاتی ہوں ویسے میرا نام ناہید ہے ناہید سوڈانی اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی اور ٹائگر اسے اسی طرح حیرت بھرے انداز میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا جیسے وہ اسے اندر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کے جانے کے بعد جب دروازہ باندھ ہو گیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا یہ کون ہو سکتی ہے اور یہاں کیوں آئی ہے ٹائگر نے چونک کر بے اختیار خود کلامی کے سے انداز میں کہا لیکن اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز ایک بار پھر سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا ییس کامین اس نے ایک بار پھر میکان کے انداز میں کہا تو دروازہ کھلا اور ویٹر ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا اس نے ٹرے میز پر رکھی اور واپس مڑ گیا ٹائگر نے ہونٹ چباتے ہوئے جلدی جلدی ناشتہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ ناہید سودانی لابی میں بیٹھی اس کا انداز کر رہی ہوگی ناشتہ کر کے وہ اٹھا اور ہاتھ دھو کر وہ ڈریسنگ روم کی طرح بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر آیا اور پھر نیچے لابی میں پہنچ گیا وہاں ناہید سودانی موجود تھی اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات موجود تھے میں معذرت خواہ ہوں مس ناہید کہ آپ کو یہاں میرا اندزار کرنا پڑا ٹائگر نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں تمہارا اندزار تو میں قیامت تک کر سکتی ہوں ناہید سودانی نے بڑے لارڈ بھرے لہجے میں کہا مس ناہید میں ایسی باتوں کو اپنی توہین سمجھتا ہوں آپ فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے اپنا تفصیلی تاروح پھیکر آئیے ٹائگر کا لہجہ یک لخص بدل گیا تو ناہید سودانی غصہ کھانے کی بجائے بے اختیار ہنس پڑی گوڈ یہ بات کر کے تم نے مجھے اپنا مزید گرویدہ بنا لیا ہے میں نے سنا ہے کہ ایک خوبصورہ لڑکی روزی راسکل بھی تم سے بہت محبت کرتی ہے لیکن تم نے اسے کبھی گھاس نہیں ڈالی بہرحال نام تم میں اپنا پہلے بتا چکی ہوں دوبارہ بتا دیتی ہوں میرا نام ناہید سودانی ہے میرے اباؤ اجداد سودان سے یہاں مستقل سیٹل ہو گئے تھے اس لئے ہمارے نام کے ساتھ سودانی کا لفظ بطور لقب استعمال ہوتا چلا آیا ہے میرے والد کا نام کرامت سودانی ہے پر وہ جواہرات کے بہت بڑے تاجر ہے لیکن گزشتہ دنوں انہیں ایک بھری سڑک پر لوٹ لیا گیا ان کے پاس دنیا کے انتہائی قیمتی تنین جواہرات کی تھیلی تھی اس ڈکیٹی کی وجہ سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ انتقال کر گئے چونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں اس لئے میں نے والد کا کاروبار سنبھال لیا اس کاروبار کے بارے میں بھی بتا دوں کہ انہوں نے نہ کوئی فرم بنائی ہوئی ہے اور نہ کوئی دکان یا شوروم وہ پرائیوٹ کاروبار کرتے تھے اور ان کے خریدار ان کے پاس آتے اور جواہرات خرید کر لے جاتے تھے جبکہ وہ خود بھی یہاں پاکیشیا میں گھوم پھیر کر جواہرات خریدتے رہتے تھے جواہرات کے بارے میں ان کے اندر کوئی خاص حص تھی کہ وہ نہ صرف جواہرات کو دیکھ کر پرکھ لیتے تھے بلکہ اس کی صحیح قیمت بھی لکھا لیتے تھے ان کے پاس کافی جواہرات تھے جو اب میری تحویل میں ہیں لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے والد کے قاتلوں کو ہر صورت میں تلاش کر کے ان کا خاتمہ کروں گی میں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی لیکن باوجود انتہائی خطیر رقم خرج کرنے کے آج تک مجھے قاتلوں کا معمولی سا سراغ بھی نہیں مل سکا پولیس بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکی مجھے ہوتل زیشان کے منیجر آرثر نے آپ کے بارے میں بتایا چنانچہ میں آپ سے ملنے آگئی اور آپ چاہے ناراض ہوں یا خوش مجھے یہ کہنے میں کوئی ججک نہیں ہے کہ آپ کو ایک نظر دیکھتے ہی میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں ناہید سوڈانی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو آپ اب کیا چاہتی ہیں ٹائگر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا میں اپنے والد کے قاتلوں کو تلاش کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے آپ جو فیس کہیں وہ میں ابھی اور اسی وقت پیش کی دینے کے لیے تیار ہوں ناہید سوڈانی نے کہا ٹائگر کی طرف بڑھا دیا اس کے ساتھ ہی اس نے بیک میں سے ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی تھیلی نکالی اور اس کا موں کھول کر اس نے اسے الٹا کر میز پر ہی پلٹ دیا میز پر چھوٹے بڑے تقریباً بیس انتہائی قیمتی ہیرے بکھر گئے جنہیں ناہید سوڈانی نے ہاتھ کی مدد سے کٹھا کر دیا ان میں سے ہر ایک کی قیمت دس لاکھ روپے سے زیادہ ہے اور یہ آپ کی پیش کی فیس ہے ناہید سوڈانی نے کہا پھر ہیرے اٹھا اٹھا کر اس نے دوبارہ تھیلی میں ڈالے اور تھیلی کا موں بند کر کے اس نے اسے ٹائگر کے سامنے رکھ دیا سوری فیلحال کسی فیس کی ضرورت نہیں ہے بعد میں دیکھا جائے گا آپ مجھے اپنے والد کے بارے میں تفصیل بتائیں اور ڈکیٹی کے بارے میں بھی تفصیل بتا دیں ٹائگر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو ناہید سوڈانی نے اسے تفصیل بتانا شروع کر دی ٹیک ہے آپ یہ تھیلی اٹھا کر واپس اپنے پرس میں رکھیں اور چلی جائیں میں سراغ لگا کر آپ کو اطلاع دے دوں گا ٹائگر نے کہا نہیں یہ فیس آپ کو رکھنا پڑے گی میں آپ کے فون کا انظار کروں گی ناہید سوڈانی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی لابی سے باہر چلی گئی ٹائگر اسے آوازیں دیتا رہا لیکن اس نے ایک نہ سنی تو مجبوراں ٹائگر کو وہ تھیلی اٹھا کر جیب میں رکھنا پڑی اور پھر وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کار کی طرح بڑھ گیا کیونکہ اسے ناہید سوڈانی کا ایڈرس معلوم تھا اس لئے اس نے سوچا تھا کہ وہ تھیلی اس کے گھر جا کر اسے واپس کر دے گا اور پھر دو گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے نہ صرف کرامت سوڈانی کے کارسنوں کو ٹریس کر لیا بلکہ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کرامت سوڈانی سے چینے گئے ہیرے کہاں فروخت کیے گئے ہیں ٹائگر نے یہ سب کچھ معلوم کر کے اپنی کار اس کا لونی کی طرف موڑ دی جس کا پتہ ناہید سوڈانی کے کار پر درست تھا اوہ تم اتنی جلدی آگئے ویری گوڈ اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال درست ثابت ہوا کہ تم بھی مجھے پسند کرنے لگے ہو ناہید سوڈانی نے ٹائگر کا استقبال کرتے ہوئے لارڈ بھرے لہجے میں کہا میں ایسے توتے نہیں پالا کرتا مس ناہید تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے تمہارے باپ کے کارسنوں کو نہ صرف ٹریس کر لیا ہے بلکہ میں نے اس آدمی کا متعلق بھی معلوم کر لیا ہے جس کے پاس وہ جواہرات فروخت کیے گئے ہیں ٹائگر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اوہ اتنی جلدی یہ کیسے ممکن ہے پولیس تو آج تک ٹکریں مارتی پھر رہی ہے اور میں نے بھی ان کی تلاش میں رات دن ایک کر دیا تھا لیکن ان کا معمولی سا کلو بھی نہ مل سکا اور تم کہہ رہے ہو کہ دو گھنٹوں میں تم نے انہیں ٹریس بھی کر لیا ہے اور پھر مال خریدنے والے کو بھی نہ ہی سوڈانی کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات موجود تھے میں ایسے ہی کام کرتا ہوں بہرحال یہ تمہاری تھیلی جو تم ہوتل کی لابی میں چھوڑ آئی تھی اور یہ تمہارا کارڈ چونکہ کام بہت معمولی ثابت ہوا ہے اس لیے میں تم سے کوئی فیس بھی نہیں لوں گا ٹائگر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے تھیلی نکال کر نہ ہی سوڈانی کے سامنے رکھ دی اور ساتھ ہی اس کا دیا ہوا کارڈ بھی لیکن تم نے تفصیل تو بتائی نہیں نہ ہی سوڈانی نے ہونچ باتے ہوئے کہا تو ٹائگر نے اسے تمام تفصیل بتا دی لیکن پولیس تو ثبوت مانگے گی وہ کہاں سے ملیں گے نہ ہی سوڈانی نے کہا تم پولیس کو اطلاع دے دو وہ خود ہی ان سے سچ اگلوا لے گی اب اجازت ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا ارے ارے بیٹھو تو سہی ابھی تو میں نے تمہاری کوئی خدمت ہی نہیں کی نہ ہی سوڈانی نے بھوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا نہیں سوری اب میرے پاس مزید وقت نہیں ہے ٹائگر نے انتہائی روکھے لہجے میں کہا اور مڑ کر تیز سے اس قدم اٹھتا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے گوللن کلب کی طرف بڑھی جا رہی تھی اس کو اطلاع ملی تھی کہ گوللن کلب کے مینجر براؤن نے کسی غیر ملکی سے کسی بڑے کام کا سودا کیا ہے اور ٹائگر اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا گوللن کلب پہنچ کر اس نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتھر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کلب کے مینحال کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی مسٹر ٹائگر کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے اچانک ایک طرف سے اسے آواز سنائی دی تو ٹائگر تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے وہ ایک اچھے خاصے کچھ حال طبقے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر تھٹک گیا کیا آپ نے مجھے بکارا ہے ٹائگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کیونکہ اس آدمی کو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا ہاں میرا نام اسفند علی ہے میں آپ کا تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں اس آدمی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں ٹائگر نے حیران ہو کر کہا یہ بھی بتا دوں گا آئیے اندر چل کر بیٹھتے ہیں اسفند علی نے کہا تو ٹائگر اسے لے کر حال میں پہنچا حال تقریباً خالی تھا وہ دونوں ایک میز کے گرد بیٹھ کے ٹائگر نے ویٹر کو ہارٹ کافی لانے کا کہہ دیا ہاں اب بتائیں کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور کیا مسئلہ ہے ٹائگر نے کہا میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ میرا نام اسفند علی ہے اور میرا تعلق جواہرات کے کاروبار سے ہے اسفند علی نے کہا تو ٹائگر بے اختیار چونک پڑا کیونکہ پہلے وہ ناہید سوڈانی بھی اس سے ملی تھی جو جواہرات کا کاروبار کرتی تھی اور اب یہ اسفند علی آیا ہے جی تو پھر ٹائگر نے کہا ایک صاحب تھے کرامت سوڈانی وہ بھی جواہرات کا کاروبار کرتے تھے میں نے انہیں جواہرات کے ایک تھیلی دی تھی جس کی قیمت بھی تیہ ہو گئی تھی اور انہوں نے دوسرے روز ادائیگی کا وعدہ کیا تھا لیکن جب وہ اپنی رہائش کا واپس جا رہے تھے تو راستے میں ڈکیتی ہو گئی اور جواہرات کی تھیلی ان سے ڈاکوہ نے چھیلی انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ انتقال کر گئے اب ان کی اکلوتی بیٹی ناہیر سوڈانی کاروبار کر رہی ہے گو ناہیر سوڈانی نے مجھے آفر کی ہے کہ میں اپنی رقم جو واجب الادا ہے اس سے لے لوں لیکن یہ رقم کروڑوں میں باتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اتنی رقم بطور تاوان اس سے حاصل کروں اس لئے میری خواہش ہے کہ میں ان ڈاکوہ کو ٹریس کر کے ان سے جواہرات واپس لے لوں لیکن آج تک باوجود کوشش کے میں انہیں ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کران کلب کے سپروائزر ریچمنڈ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا اس نے ہی مجھے یہاں کا پتہ بتایا کیونکہ بقول اس کے آپ کی عام درف ان دنوں اس کلب میں ہیں آپ کا حلیہ بھی اس نے بتایا تھا اس لئے میں نے آپ کو پہچان لیا آپ برائے مہربانی ان ڈاکووں کو ٹریس کر کے ان سے وہ جواہرات واپس ناہیر سوڈانی کو دلوا دیں میں ان سے لے لوں گا اور اس طرح مجھے اتمنان ہوگا کہ میں اپنا اصل مال حاصل کر رہا ہوں تعوان نہیں لے رہا اس کے لئے جو مناسی فیس آپ کہیں گے وہ میں آپ کو نقد پیش کی دینے کے لئے تیار ہوں اسفان علی نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا آپ نہ ہی سوڈانی سے کہیں کہ وہ ان جواہرات کو تلاش کرائے یہ اس کی ڈیوٹی ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا میری روزانہ اس سے بات ہوتی رہتی ہے وہ کوشش تو کر رہی ہے لیکن اس کی کوشش بس پولیس اور چند پرائیوٹ جاسوسوں تک ہی محدود ہے اور اب تک ناکامی کی ہی خبریں ملتی رہی ہیں جبکہ سپروائزر رچمنڈ نے مجھے بتایا ہے کہ اگر آپ رضا مند ہو جائیں تو چند گھنٹوں میں یہ کام ہو سکتا ہے اسفان علی نے جواب دیا آپ نہ ہی سوڈانی صاحبہ کا فون کریں میں ابھی ان کی رہشگہ سے ہی آ رہا ہوں وہ صبح میرے ہوتل آئی تھی انہیں بھی کسی نے بتایا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں انہیں نے مجھے کہا اور چونکہ وہ خاتون ہیں اور خود چل کر میرے پاس آئی تھی اس لئے اخلاقاً میں نے بغیر کسی فیز کے ان کا کام کر دیا میں نے دو گھنٹوں کے اندر اندر نہ صرف ڈاکوں کو تلاش کر لیا بلکہ اس جوہری کا بھی پتہ چلا لیا ہے جس نے ان سے وہ جواہرات خریدے تھے آپ نہ ہی سوڈانی سے معلوم کر کے اس جوہری رانہ افضل سے ملے اور اس سے اپنے جواہرات واپس لے لے ٹائگر نے کہا آپ نے اس جوہری کا نام رانہ افضل بتایا ہے نا اسفن علی نے چوم کر کہا جی ہاں افضل جولر کے نام سے اس کی مین مارکٹ میں دکان ہے ٹائگر نے جواب دیا میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ اس نے ٹکیٹی کا مال خریدہ ہے جبکہ آپ چاہیں تو اس سے سودا کر سکتے ہیں آپ خریدار بن کر جائیں اور چونکہ آپ غیر متعلق آدمی ہیں اس لئے آپ کے سامنے وہ کھل جائے گا اور جتنی رقم بھی وہ مانگے آپ سودا کر لیں وہ رقم میں دوں گا اسفن علی نے کہا لیکن وہ تو جوہری ہے اس کو تو ان جواہرات کی قیمت کا علم ہوگا اور وہ لازمان پوری قیمت وصول کرنے کی کوشش کرے گا جبکہ ڈاکوں سے تو اس نے مٹی کے مول جواہرات خریدے ہوں گے آپ پولیس کو اطلاع دے دیں وہ خود ہی اس سے وصول کر لے گی ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا مسٹر ٹائگر رانہ افضل بہت شاطر آدمی ہے پولیس کو تو یہ انتہائی آسانی سے خرید لے گا آپ مہربانی کر کے فیس لیں اور اپنے انداز سے یہ کام کریں آپ کی فیس میں آپ کو دے دوں گا اسفند علی نے کہا کیا آپ کو وہ جانتا ہے ٹائگر نے پوچھا جی ہاں بہت اچھی طرح اسفند علی نے جواب دیا اور نہ ہی سلڈانی کو بھی وہ جانتا ہوگا ٹائگر نے کہا جی ہاں کرامت سلڈانی سے اس کے بڑے گہرے تعلقات تھے اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ ڈکیتی بھی اسی رانہ افضل نے کرائی ہوگی اسفند علی نے کہا لیکن مجھے نہ ہی جواہرات کی پہچان ہے اور نہ ہی مجھے ان کے رنگ و روپ سائز اور تعداد کا علم ہے اس لئے میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں ٹائگر نے الجے ہوئے لہجے میں کہا اوہ واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کاش میں آپ کے ساتھ جا سکتا پھر ہم اکٹھے اس کے پاس چلیں گے اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹائگر نے کہا تو اسفند علی بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر انتہائی خوشی کے تاثرات ابرائے تھے اوہ بہت شکریہ میں تمہاری مو مانگی فیس ادا کرنے کے لئے تیار ہوں اسفند علی نے مسرد برے لہجے میں کہا میں یہ کام فیس کی وجہ سے نہیں کر رہا صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ تم نے عالی اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ اپنا اصل مال حاصل کرنا چاہتے ہو اور خود رقم ادا کر کے ورنہ تم آسانی سے نہ ہی سلڈانی سے اپنی رقم وصول کر سکتے تھے ٹائگر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ویٹر کو اشارے سے بلایا یس سر ویٹر نے قریب آ کر مہتبانہ لہجے میں کہا فون پیس لے ہو ٹائگر نے کہا یس سر ویٹر نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ گیا چل نمہو بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارلیس فون پیس تھا ٹائگر چونکہ اکثر یہاں آتا رہتا تھا اور کلاب کے مالک اور جنرل مینجر سے اس کے گہرے تعلقات تھے اس لئے یہاں کا سارا عملہ اس سے بخوبی واقف تھا ٹائگر نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے فون پیس اسفنڈالی کی طرف بڑھا دیا لو اب نہ ہیت سوڈانی کو فون کرو اور اسے یہاں بلا لو ٹائگر نے کہا تو اسفنڈالی نے فون پیس لے کر اسے آن کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے چونکہ لاؤڈر کا بٹن ٹائگر نے پہلے ہی پریس کر دیا تھا اس لئے نمبر پریس ہوتے ہی دوسری طرف سے گھنٹی بھینے کی آواز سنائے دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا نہ ہیت سوڈانی بول رہی ہوں دوسری طرف سے نہ ہیت سوڈانی کی مترنم آواز سنائے دی اسفنڈالی بول رہا ہوں گولڈن کلپ سے اسفنڈالی نے کہا اوہ تم بولو کیا بات ہے دوسری طرف سے چونکر کہا گیا تو اسفنڈالی نے ٹائگر سے ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والی گفتگو دھہرا دی وہ واقعی حیرت انگیز انداز میں کام کرنے والا آدمی ہے جو کام ہم اتنے طویر عرصے تک نہیں کر سکے وہ اس نے گھنٹوں میں کر دیا اور کوئی فیس بھی نہیں لی لیکن کیا وہ اس رانہ افضل سے جواہرات واپس لینے کے لئے تیار ہو گیا ہے کیا واقعی دوسری طرف سے ناہیت سوڈانی نے کہا ہاں تم گولڈن کلاب آجو پھر ہم تینوں اکٹھے رانہ افضل کے پاس جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ٹائگر صاحب اس سے جواہرات واپس حاصل کر لیں گے اسفنڈالی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے واقعی اتمنان ہو جائے گا کہ حق اس کے حق دار کے پاس پہنچ گیا ہے میں آ رہی ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اسفنڈالی نے فون آف کر کے میز پر رکھ گیا ٹائگر نے ویٹر کو بلا کر فون پیس واپس لے جانے کے لئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں دے دیا تھوڑی دیر بعد ناہیت سوڈانی بھی وہاں پہنچ گئی آؤ چلیں ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا میرے پاس کار ہے اسفنڈالی نے کہا میں بھی کار میں آئی ہوں ناہیت سوڈانی نے کہا آپ دونوں اپنی اپنی کار میں مین مارکٹ کی پہلی پارکنگ میں پہنچ جائیں میں بھی آپ سے وہی ملوں گا ٹائگر نے کہا اور پھر اپنی اپنی کاروں میں سوار ہو کر وہ تینوں مین مارکٹ کی طرف روانہ ہو گئے ٹائگر کو معلوم تھا کہ رانہ افضل آسانی سے تسلیم نہیں کرے گا لیکن چونکہ رانہ افضل نے ڈکیٹی کا مال خریدا تھا اور ٹائگر کو یقین تھا کہ رانہ افضل کا ہاتھ لازمان اس ڈکیٹی میں ہوگا جس کے نتیجے میں ناہیت سوڈانی کے والد کرامت سوڈانی کی جان چلی گئی تھی اس لئے اس نے سوچ لیا تھا کہ رانہ افضل سے ہر صورت میں وہ جواہرات واپس لے گا مین مارکٹ کی پہلی پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترا تو چلنا مہوں بعد اسفند علی اور ناہیت سوڈانی کی کارے بھی وہاں پہنچ گئی اور وہ تینوں اکٹھے ہی مین مارکٹ میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ افضل جیولرز کے انتہائی شاندار اور وسیع جیولیری ہاؤس میں داخل ہو رہے تھے رانہ صاحب کہا ہے ٹائگر نے اندر داخل ہوتے ہی ایک ملازم سے کہا وہ اپنے آفس میں ہیں ملازم نے جواب دیا اسے کہو کہ اسفند علی اور ناہیت سوڈانی اپنے دوست کے ساتھ ملنے آئے ہیں اسفند علی نے ملازم سے کہا اوہ اچھا آئیے میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں جناب ملازم نے کہا اور پھر وہ انہیں اپنے سار لے کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا ایک دروازے کے باہر آفس کی پلیٹ موجود تھی جائیے ملازم نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود واپس مڑ گیا اسفند علی نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور پھر وہ تینوں اندر داخل ہو گئے یہ شاندار انداز میں سجایا گیا آفس تھا جس میں موجود ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ایک دبلہ پتلا شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی بڑی بڑی منچیں سائیڈوں پر اکڑی ہوئی کھڑی نظر آ رہی تھی چہرے مہرے سے وہ کسی بھی طرح جوہری نظر نہ آ رہا تھا البتہ اس کے چہرے پر ایاری اور مکاری کا تاثر صاف دکھائی دیتا تھا اوہ جناب اسپند علی صاحب اور نہ ہی سوڈانی صاحبہ اکٹھے تشریف لائے ہیں خوش آمدید اس نے اٹھتے ہوئے کہا جبکہ ٹائگر کو اس نے اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے اس کا وجود ہی ادم وجود کے برابر ہو میرا نام ٹائگر ہے ٹائگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ٹائگر یہ کیسا نام ہے بہرحال تشریف رکھیں رانہ افضل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو وہ تینوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے آپ کیا پینہ پسند کریں گے رانہ افضل نے کہا وہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اس وقت ہم پینے پلانے کے لئے نہیں آئے رانہ صاحب بلکہ آپ سے وہ جوہرات واپس لینے آئے ہیں جو نہ ہی سوڈانی کے والد کرامت سوڈانی سے ڈکیٹی میں چھینے گئے تھے ٹائگر نے انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو رانہ افضل بے اختیار اچھل پڑا یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کون ہیں آپ اور آپ کو معلوم نہیں کہ رانہ افضل سے ایسی بات کہنے والا دوسرا سانس نہیں لیا کرتا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور وہ بھی میرے مو پر اور میرے ہی آفیس میں اگر آپ ان کے ساتھ نہ آئے ہوئے ہوتے تو اب تک میں آپ کو عبرت کا نمونہ منا چکا ہوتا رانہ افضل نے گھراتے ہوئے انتائی سرد لہجے میں کہا کرامت سوڈانی سے ڈکیٹی کرنے والے اور انہیں ہلاک کرنے والے راجر اور ڈینی دونوں نہ صرف گرفتار ہو چکے ہیں بلکہ انہوں نے تمہارا نام بھی لیا ہے کہ ڈکیٹی تم نے کرائی ہے اور ایک بات یہ بھی سن لو کہ میرا نام ٹائگر ہے تم جیسے چوہے جب اپنی دھم پر ناچنے لگتے ہیں سرک پڑ گیا اور اس نے جلدی سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہاتھ پیچھے کر لو ورنہ ٹائگر نے گھراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آنے لگا تم تم یہاں ڈکیٹی کرنے آئے ہو کیا مطلب اسفن علی یہ سب کیا ہو رہا ہے رانہ افضل نے نہ صرف ہاتھ پیچھے کر لیا تھا بلکہ اس کے چہرے پر پہلی بار قدر خوف کے تاثرات ابرائے تھے میں تمہیں ان جواہرات کے بدلے کچھ رقم دے سکتا ہوں رانہ افضل صرف اس لیے کہ یہ میری ملکیت تھے اور میں کاروباری آدمی ہوں لیکن یہ ٹائگر صاحب ذرا مختلف قسم کے آدمی ہے اس لیے تم مجھ سے سودا کر لو اسفن علی نے بڑے نرم لہجے میں کہا جبکہ نہ ہی سوڈانی خاموش بیٹھی ہوئی تھی لیکن میرے پاس تو وہ جواہرات ہے ہی نہیں میرا ان سے کیا تعلق رانہ افضل نے کہا سوچ لو رانہ افضل اگر بعد میں ثابت ہو گیا کہ جواہرات تمہارے پاس ہیں تو پھر تمہیں اپنی گردن بچانا مشکل ہو جائے گی ٹائگر نے کہا میں نے سوچ لیا ہے مجھے دھمکیاں مت دو میں ان لوگوں کی وجہ سے خاموش ہو گیا ہوں رانہ افضل نے ایک بار پھر گرجتے ہوئے لہجے میں کہا کیونکہ ٹائگر نے مشین پسٹل واپس جیب میں ڈال لیا تھا اوکے معلوم ہو جائے گا آپ لوگ بیٹھیں گے یا چلیں گے میں تو جا رہا ہوں ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں نہ ہی سوڈانی نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا پھر میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا اسفند علی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تینہ ہی آفیس سے نکل کر شو روم سے ہوتے ہوئے باہر آگئے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اب جواہرات کیسے حاصل کیا جائیں گے اسفند علی نے کہا اسفند علی نے کہا تو ٹائگر نے اسبات میں سارے لا دیا اور پھر وہ تینوں اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے ٹائگر نے کار کا روخ مین مارکٹ سے قریب ہی واقع ایک کلب کی طرف موڑ دیا کلب کی پارکنگ میں کار روکر وہ نیچے اترا اور تیز دیز قدم اٹھاتا حال میں سے گزر کر سائے رہداری میں سے ہوتا ہوا ایک آفیس نمہ کمرے میں پہنچ گیا کمرے میں ایک بھاری جسم کا آدمی موجود تھا یہ روبرٹ تھا اس کلب کا مالک اور مینجر اس کے ساتھ ساتھ اسے جرائم کی دنیا کا پرنس بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے ایک ایسا گروپ بنا رکھا تھا جو ہر قسم کے چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث رہتا تھا لیکن کیونکہ ان جرائم کا دائرہ پاکشتہ کی محتوط تھا اور ان جرائم میں زیادہ تر عام لڑائی بڑھائی پیشہ ورانہ قتل اور بلیک میلنگ وغیرہ شامل تھی اس لئے ٹائگر نے اس معاملے میں کبھی دلچسپی نہ لی تھی البتہ رابرٹ سے اس کے بڑے گہرے تعلقات تھے اور رابرٹ ٹائگر کے بارے میں صرف یہ جانتا تھا کہ وہ فری لانسر ہے اور بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے اس لئے وہ ذہنی طور پر ٹائگر سے خاصا مروب رہتا تھا ٹائگر جب آفیس میں داخل ہوا تو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا رابرٹ بے اختیار چونک پڑا ارے تم اور اس طرح اچانک رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں ٹائگر کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا شکاری اچانک ہی آئے تو شکار ملتا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے ورنہ تو شکار صاحب جنگل چھوڑ کر ہی بھاگ جائے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا شکاری اور شکار کیا مطلب تم کب سے شکاری ہوگے اور میں کیسے شکار بن گیا رابرٹ نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام ٹائگر ہے اور ٹائگر جنگل میں شکار کرتا ہے اس لئے شکاری میں ہوا اور رابرٹ دراصل رابٹ بھی ہو سکتا ہے جس کا مطلب خرگوش ہوتا ہے ٹائگر نے کہا تو رابرٹ بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا جب تم ہنسنے سے فارغ ہو جاؤ تو میرا ایک کام کر دینا ٹائگر نے کہا تو رابرٹ بے اختیار چوک پڑا اس کے چہرے پر سنجیدگی آگئی تھی کام؟ کیسا کام؟ رابرٹ نے چوک کر پوچھا یہاں سے قریب مین مارکٹ میں افضل جیولرز کی دکان ہے اس کا مالک ہے رانہ افضل میں چاہتا ہوں کہ تمہارے آدمی اس رانہ افضل کو اغوا کر کے کسی ایسے پوائنٹ پر پہنچا دیں جہاں میں اتمنان سے اس سے پوچھ کچھ کر سکوں بھلو کتنا معافضہ لوگے؟ ٹائگر نے کہا جتنا چاہے دے دینا لیکن مسئلہ کیا ہے؟ رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا ایک خوبصورت خاتون کی مدد کرنا چاہتا ہوں ٹائگر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے مختصر طور پر رابرٹ کو سب کچھ بتا دیا اوہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی تم سے کوئی معافضہ نہیں لوں گا اور یہ میرے لئے انتہائی معمولی کام ہے یہاں نیچے ایک بڑا تہخانہ موجود ہے جہاں راڈ والی کرسیاں بھی موجود ہیں اور ٹارچنگ کا تمام سوان بھی وہاں تم اتمنان سے اس سے پوچھ کچھ کر سکو گے میں زمانہ دیتا ہوں کہ کوئی مداخلہ نہیں ہوگی رابرٹ نے کہا لیکن یہ سوچ لو کہ مین مارکٹ اس وقت لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی اور افضل جیولرز میں بھی کافی لوگ ہوں گے ایسا نہ ہو کہ تمہارے آدمیوں کے پیچھے پولیس یہاں پہنچ جائے ٹائگر نے کہا تم فکر مت کرو پولیس اسے جب کھل لے کر آئے گی تو پھر تمہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے رابرٹ نے کہا پولیس کیا کہہ رہے ہو ٹائگر نے چونکر کہا بے فکر رہو میرے آدمی پولیس کی یونی فارم میں ہوں گے اور ان کے پاس درود شنافتی کارڈ بھی ایسے ڈرام میں ہم اکثر کھیلتے رہتے ہیں رابرٹ نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سارے ہلا دیا میں ابھی انضامات کراتا ہوں رابرٹ نے اٹھتے ہوئے کہا اور سائٹ دروازے سے دوسری طرف چلا گیا پھر تقریباً دس منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی میں نے خصوصی فون اندر رکھا ہوا ہے تاکہ کال کیچ نہ ہو سکے رابرٹ نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ریسیور بٹھا کر کسی کو دو لائم جوس لانے کا کہہ دیا لائم جوس پینے کے ساتھ ساتھ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور رابرٹ نے ریسیور اٹھا لیا ییس رابرٹ بھو رہا ہوں رابرٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم رابرٹ نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا اوکے اب تم جا سکتے ہو رابرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تمہارا آدمی تہخانے میں موجود ہے پولیس نے اپنے مخصوص اختیارات کے تحت اسے وہاں سے اٹھایا اور ہیڈکوٹر لے جانے کی بجائے یہاں چھوڑ دیا رابرٹ نے کہا تو ٹائگر بے اختیار ہنس پڑا اوکے شکریہ کہاں ہے یہ تہخانہ ٹائگر نے کہا چلو میں تمہیں خود چھوڑاتا ہوں رابرٹ نے کہا اور پھر وہ ٹائگر کو سار لے کر ایک رہداری سے گزر کر سیڑھیاں اتر کر ایک تہخانے میں پہنچ گیا یہاں واقعی رانہ افضل راڑ میں جکڑا ہوا بے ہوشی کے عالم میں موجود تھا اسے کسی گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے ٹائگر نے کہا اسے راستے میں بے ہوش کیا گیا ہوگا تاکہ یہاں کے بارے میں اسے معلوم نہ ہو سکے میں انٹین کالتا ہوں اس کا رابرٹ نے کہا اور پھر علماری کھول کر اس نے اس میں سے ایک بوتل اٹھائی اور رانہ افضل کے قریب آ کر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس کا دہانہ رانہ افضل کی ناک سے رگا دیا چل نمہ بات اس نے بوتل ہٹائی اس کا ڈھکن بند کیا اور اسے واپس علماری میں رکھ کر علماری بند کر دی اب میں جا رہا ہوں تم اتمنان سے اس سے پوچھ کچھ کر لو رابرٹ نے کہا تو ٹائگر کے اسبات میں سارہ لانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا اور ٹائگر سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا چل نمہ بات رانہ افضل ہوش میں آ گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اجر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تم نے مجھ سے اُلجنے کی کوشش کی تھی رانہ افضل اس لئے اب تم یہاں ہو اور یہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ٹائگر نے بڑے سرد لہجے میں کہا تم؟ تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ مجھے تو پولیس ہیڈ کوارٹر لے جا رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ میں نے کسی بڑے آدمی کے ساتھ فراد کر کے نقلی زیورات اسے دیئے ہیں وہ بڑی شخصیت مجھ سے ملنا چاہتی تھی رانہ افضل نے کہا وہ بڑا آدمی میں ہوں ٹائگر نے کہا اوہ تم؟ مگر؟ کیا مطلب؟ رانہ افضل نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا اب تم ذہنی طور پر سنبھل گئے ہو اس لئے اب بتاؤ کہ وہ جواہرات کہاں ہیں جو تم نے ڈکیٹی کرا کر کرامت سوڈانی سے حاصل کیے تھے ٹائگر نے کہا جواہرات؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں میں نے تو صرف ڈکیٹی کے بارے میں سنا تھا رانہ افضل نے کہا اوکے اب باتیں ختم ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور دیواز سے لٹکا ہوا ایک خاردر کوڑا اڑھا کر وہ واپس پلٹا اور اس نے کوڑے کا ہواب میں چٹکھانا شروع کر دیا آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جواہرات کے بارے میں بتا دو ورنہ میرا ہاتھ نہیں رکے گا ٹائگر نے گل راتے ہوئے کہا رک جاؤ رک جاؤ میں بتاتا ہوں تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بہت صفاق آدمی ہو یہ جواہرات میری کوٹھی میں میرے آفیس کے خفیہ سیف میں موجود ہیں رانہ افضل نے انتائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا وہاں سے کون اٹھا کر یہاں لاسکتا ہے بولو ٹائگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوڑے کو ایک بار پھر ہوا میں چٹکھانا شروع کر دیا ہاؤس کیپر رانہ اجبل رانہ افضل نے کہا کیا وہ ان جواہرات کے بارے میں جانتا ہے ٹائگر نے پوچھا ہاں وہ میرا عزیز ہے اور انتہائے باعتماد آدمی ہے رانہ افضل نے جواب دیا تمہاری رہش کا کیا نمبر ہے ٹائگر نے کہا تو رانہ افضل نے نمبر بتا دیا ٹائگر نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یہ الہردہ ڈائریکٹ نمبر تھا برائٹ کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی رابرٹ سے بات کرو میں ٹائگر بور رہا ہوں ٹائگر نے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا رابرٹ بور رہا ہوں چالنا مہو بعد رابرٹ کی آواز سنائی دی رابرٹ میں ٹائگر بور رہا ہوں تہخانے سے میں رانہ افضل سے اس کی رہش کا پر فون کرا رہا ہوں تاکہ مطلوبہ جواہرات وہاں سے یہاں تمہارے پاس پہنچائے تم کاؤنٹر پر اپنے آدمی سے کہہ دو کہ جیسے ہی کوئی آدمی جس کا نام رانہ اجمل ہے کاؤنٹر پر اپنا نام لے تو وہ اسے تمہارے پاس پہنچا دے تم نے اسے جواہرات کی وہ تھیلی لے کر اسے واپس بھیج دینا ہے اور تم تھیلی سمیت یہاں تہخانے میں آ جانا تاکہ پہلے تصدیق کی جا سکے کہ یہ وہی جواہرات ہیں یا نہیں ٹائگر نے کہا ٹھیک ہے میں کاؤنٹر پر کہہ دیتا ہوں رابرٹ نے کہا تو ٹائگر نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا سنا رانہ افضل اگر تم زدہ رہنا چاہتے ہو تو رانہ اجمل کو فون کرو اور اسے کہو کہ وہ کرامت سلڈانی کے جواہرات کی تھیلی لے کر برائٹ کلپ کے کاؤنٹر پر پہنچ جائے اور وہاں اپنا نام بتائے اسے مینیجر رابرٹ تک پہنچا دیا جائے گا وہ تھیلی انہیں دیکھ کر واپس چلا جائے اور یہ بھی سن لو کہ تم نے اسے کوئی اشارہ نہیں کرنا ورنہ تمہاری لاش گٹر میں بہتی نظر آئے گی ٹائگر نے سرد لہجے میں کہا جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا میں لانت بیتا ہوں ان جواہرات پر جن کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے رانہ افضل نے کہا تو ٹائگر نے ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کیے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹر پریس کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ریسیور رانہ افضل کے کان سے لگا دیا رانہ افضل نے ٹائگر کی ہدایت کے مطابق رانہ اجمل کو ہدایات دے دی تو ٹائگر نے ریسیور رکھ دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا اب اسے اس تھیلی کا انتظار تھا کیا تم علی امران کے خاص آدمی ہو اچانک رانہ افضل نے کہا تو ٹائگر بے اختیار اچھل پڑا تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے ٹائگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ناہید سلڈانی نے رانہ افضل نے جواب دیا تو ٹائگر کے چہرے پر مزید حیرت ابر آئی ناہید سلڈانی نے بتایا تھا کیا مطلب کھل کر بات کرو ٹائگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ایک شرط پر سب کچھ بتا دیتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ مجھے زندہ چھوڑ دوگے رانہ افضل نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ٹائگر نے کہا تو پھر سنو ناہید سلڈانی اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے وہ انتہائی دل پھینک لڑکی ہے اس کے ساتھ انتہائی شاتر اور ایار زہد کی مالکہ بھی ہے انتہائی انا پسند اور مغرور لڑکی ہے اس کی ملاقات کسی ہوتل میں کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر دو سو میں رہنے والے علی عمران سے ہوئی تو وہ اسے بے حد پسند آیا چنانچہ ناہید سلڈانی اس پر ریچ گئی لیکن اس علی عمران نے اسے لفٹ نہ کرائی ٹھیس پہنچی اس نے عمران سے انتقام لینے کا سوچا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس عمران کو اپنے پیچھے لگا کر خوب جی بھر کر زلیل کرے گی چنانچہ وہ کسی ایسے آدمی سے ملی جو کالے جادو کا بہت بڑا عامل ہے اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک قیمتی ہیرے پر اسے پڑھ کر دے گا اور یہ قیمتی ہیرہ اگر عمران اپنے پاس رکھ لے تو وہ لازمہ ناہید سوڈانی کے پیچھے پاگل ہو جائے گا لیکن اس عامل نے اسے یہ بھی بتایا کہ ویسے اگر وہ اسے لے کر وہاں جائے گی تو عمران ہیرے کو ہاتھ بھی نہ لگائے گا اس کے باپ کو واقعی ڈکیٹی میں ہلاک کر دیا گیا تھا اور اس سے جواہرات بھی چھین لیا گئے تھے یہ درست ہے کہ جواہرات میرے پاس پہنچ گئے ناہید سوڈانی کو اس عامل نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے چنانچہ ناہید سوڈانی مجھ سے ملی اور اس نے مجھے کہا کہ وہ اپنے باپ کی ہلاکت اور ان ہیروں کو بھول سکتی ہے اگر میں ایک ہیرے کو عمران کے فلیڈ پر پہنچانے میں اس کی مدد کروں اس کے لئے جو ڈراما تیار کیا گیا اس کے مطابق ناہید سوڈانی تم سے ملی اور پھر اسفند علی جو اس کا خاص ہاتھی ہے وہ تم سے ملا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اس عامل کی وجہ سے ہوا مجھے کہا گیا کہ جب ناہید سوڈانی اسفند علی اور تم مجھ سے مل کر واپس جاؤ گے تو میں یہ تھیلی لے کر خود عمران کے فلیڈ پر پہنچ جاؤں گا اور انہیں ساری بات بتا کر کہوں کہ یہ تھیلی وہ آپ کے حوالے کر کے یہ وعدہ کریں کہ آئندہ ٹائگر ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا اس طرح یہ ہیرہ عمران کے فلیڈ پر رہ جائے گا تو اس عامل کو علم ہو جائے گا اور وہ جب اس پر کوئی منتر پڑے گا تو عمران کی نیت اس ہیرے پر بدل جائے گی اور وہ اسے اپنے پاس رکھ لے گا اور باقی جوہرہ تمہارے حوالے کر دے گا اور تم اسے ناہید سوڈانی تک پہنچا دو گے جبکہ عمران اس ہیرے کی وجہ سے ناہید کے پیچھے پاگل اور دیوانہ ہو جائے گا اور پھر ناہید سوڈانی اسے دھتکار کر اپنی انہا کی تسکین کرے گی لیکن تمہارے جانے کے بعد میرے ایسے گاہک آگئے جن کی وجہ سے میں مصروف ہو گیا پھر پولیس آگئی اور میں یہاں آگیا چونکہ اس عامل نے خود ہی تمہارا نام تجویز کیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ تم عمران کے خاص آدمی ہو اس لئے میں نے پوچھا تھا رانہ افضل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا وہ ہیرہ کہاں ہے ٹائگر نے پوچھا اس تھیلی کے اندر ہے اس میں سے کرمزی رنگ جھلگتا ہے یہ اس کی خاص نشانی ہے رانہ افضل نے کہا کیا تم احمق ہو یا بننے کی کوشش کر رہے ہو یہ ساری بیسروپا کہانی مجھے سنانے کا کیا مقصد ہے ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا تمہیں یقین آئے تو بے شک یہ تھیلی لے جا کر اپنے آدمی عمران کو دے دینا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے رانہ افضل نے کہا یہ عامل کون ہے جس نے یہ درمیانی کردار تم سے کروایا ہے ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا اس کا نام بابا ظلماتی ہے وہ کارٹیا بزار کے آخر میں ایک بڑے سے مقان میں رہتا ہے رانہ افضل نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے بھی ملوں گا ٹائگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اسی لمحے تہکانے کا دروازہ کھلا اور رابرٹ اندر داخل ہوا تو ٹائگر اٹھ کھڑا ہوا یلو تھیلی رابرٹ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی تھیلی ٹائگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم نے چیک کیا ہے اسے ٹائگر نے تھیلی کو کھولتے ہوئے کہا ہاں اس میں پچیس ہیرے ہیں مختلف سائز کے رابرٹ نے جواب دیا ٹائگر نے تھیلی کو میز پر اُلٹ گیا میز پر واقعی چھوٹے بڑے کافی تعداد میں ہیرے بکھر گئے اور پھر ان میں سے اسے ایک ہیرہ ایسا بھی نظر آ گیا جس میں سے کرمزی رنگ کی شوائی نکر رہی تھی اس نے وہ ہیرہ اٹھایا اور اسے اُلٹ پلٹ کر گھوڑ سے دیکھا اور پھر اسے تھیلی میں ڈال کر اس نے باقی ہیرے بھی اٹھا کر تھیلی میں ڈال رئیے میں نے اسے زندہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے اسے بہوش کر کے باہر بجوا دو اور پھر چاہے تو اسے فائنل آف کر دینا میرا وعدہ پورا ہو جائے گا ٹائگر نے کہا تم بے فکر ہو تمہارا وعدہ پورا ہوگا رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے میں چلتا ہوں اور سنو رانا افضل تمہیں زندہ بجوایا جا رہا ہے لیکن اگر تم نے زبان کھول لی تو تمہارا انجام عبرتناک بھی ہو سکتا ہے ٹائگر نے مڑ کر رانا افضل سے کہا تمہاری مہربانی ایسا ہرگز نہیں ہوگا مجھے اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے رانا افضل نے کہا تو ٹائگر سار ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ کار میں سوار تیزی سے امران کے فلیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اس کے حلق سے رانا افضل کی کہانی نہ اتر رہی تھی لیکن اس نے سوچا کہ تھیلی ناہیت سوڈانی کو دینے سے پہلے وہ امران سے مل لے اور اسے یہ ساری بات بتا دے اس کا خیال تھا کہ شاید امران خود اس کالے جادو کے عامل سے ملنے اس کے ساتھ چل پڑے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امران ایسے معورائی چکروں میں پہلے بھی کام کر چکا ہے اس لیے وہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں اس کہانیس کوئی نتیجہ اخذ کر لے گا امران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب کے متعلیہ میں مصروف تھا اس نے امہ بی کے پاؤں پا کر کر ان سے معافی مانگ لی تھی اور پھر امہ بی کے حکم پر اس نے سید چراغ شاہ صاحب کو فون کر کے ان سے رابطہ کیا کیونکہ سید چراغ شاہ صاحب نے امہ بی کو فون نمبر لکھوا دیا تھا اور امہ بی کے حکم پر ایک ملازم نے یہ نمبر لکھ لیا تھا یہ نمبر اس ملازم کے پاس موجود تھا اس لیے امران کا رابطہ سید چراغ شاہ صاحب سے ہو گیا سید چراغ شاہ صاحب نے اسے تفصیل سے بتایا تھا کہ دومنائی جادو کو زندہ کر کے پندیت آتما رام کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور چونکہ اس پندیت آتما رام نے امران کی وجہ سے ہی اس جادو کو زندہ کیا تھا اس لیے امران کا نام ہی اس سے مقابلے کے لئے منتخب کر لیا گیا تھا مگر امران کے انتقار پر اس کے نام کا انتخاب ختم کر دیا گیا اور ظاہر ہے کہ امران کو اس کی بیانک سزا ملتی لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے معاملات کو سنبھال لیا اور امران اپنی امہ بی کی وجہ سے بیانک انجام سے دو چار ہونے سے بچ گیا البتہ سید چراغ شاہ صاحب نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس وقت تک دارالحکومت میں رہے جب تک اسے کسی بھی طرف سے ایک آدمی بابا ظلماتی کا ریفنس نہ ملے جب یہ ریفنس اسے ملے تو وہ اس بابا ظلماتی کو ٹریس کر کے اس سے ڈومنائی جادو کے بارے میں ایسی معلومات حاصل کر سکتا ہے جو اس مشن میں اس کے کام آ سکتی ہیں سید چراغ شاہ صاحب نے اسے جو مشن سنبھا تھا وہ مساجد کے تحفظ کا مشن تھا اور ظاہر ہے امران اب اس مشن پر کام کرنے سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا سید چراغ شاہ صاحب نے اسے بتایا تھا کہ ڈومنائی جادو کے مکمل خاتمے کا تمام کام امران نے خود کرنا ہے البتہ سید چراغ شاہ صاحب نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ بابا ظلماتی اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر امران باوضو رہے گا تو وہ اس پر براہ راست ہاتھ نہیں ڈال سکے گا اس لئے اسے بہرحال انتظار کرنا ہوگا یہی وجہ تھی کہ امران تب سے اس بابا ظلماتی کے ریفرنس کے انتظار میں تھا لیکن چار پانچ روز گزر گئے اور ایسا کوئی ریفرنس اس کے سامنے نہ آیا تھا لیکن امران کو یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا کیونکہ سید چراغ شاہ صاحب غلط نہیں کہہ سکتے اس لئے وہ بہرحال انتظار میں تھا البتہ اس نے مستقل طور پر باوضو رہنا شروع کر دیا تھا جب بھی اس کا وضو قائم نہ رہتا وہ فوراً وضو کر لیتا اس وقت سلمان کسی کام سے کوٹھی گیا ہوا تھا اور امران کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھوٹھی امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا علی امران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں امران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر بڑے میکان کی انداز میں کہا ٹائگر بول رہا ہوں باس میں آپ کے فلیٹ پر آ رہا ہوں ایک ضروری بات کرنی ہے دوسری طرف سے کہا گیا کیا ضروری بات ہے امران نے چونکر حیرت بھرے لہجے میں کہا میں خود آ کر بتانا چاہتا ہوں باس دوسری طرف سے کہا گیا اوکے آ جاؤ امران نے کہا اور رہزیور رکھ دیا پھر تقریباً بیس منٹ بعد کال کی آواز سنائی دی تو امران نے کتاب رکھی اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کون ہے امران نے آتن اوچی آواز میں پوچھا ٹائگر ہوں باس دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے دروازہ کھول دیا اور ٹائگر سلام کر کے اندر داخل ہوا ارے کیا مطلب خالی ہاتھ آ رہے ہو میں نے تو سنا ہے کہ جو کسی سے ملنے آتا ہے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے امران نے دروازہ بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا بہت کچھ لے کر آیا ہوں باس ٹائگر نے جواب دیا تو امران بے اختیار ہنس پڑا دو چار بمبوڑی ہوئی ہڈیا لے آئے ہو گئے اور ٹائگر کیا لا سکتا ہے امران مو بناتے ہوئے کہا تو ٹائگر ہنس پڑا بیٹھو اور بتاؤ کیا ضروری کام پڑ گیا ہے تمہیں امران نے سٹنگ روم میں پہنچ کر کہا پہلے آپ میری بات تفصیل سے سن لیں ٹائگر نے کہا اور پھر اس نے ناہید سودانی کی ہوتل میں آمد سے لے کر رانہ افضل کے کلاب میں ہونے والی بات چیز دھوہرا دی امران ہون بیچے خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات ابرائے تھے لیکن جیسے ہی ٹائگر نے بابا ظلماتی کا نام لیا امران بے اختیار چونک پڑا اوہ تم نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ بابا ظلماتی کہاں رہتا ہے امران نے اشتیاغ بھرے لہجے میں کہا ہاں اس رانہ افضل نے بتایا ہے کہ کارٹیا بزار کے آخری سیرے پر اس کا بڑا مقان ہے لیکن آپ یہ نام سن کر کیوں چونکے ہیں کیا آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں ٹائگر نے حیرت برے لہجے میں کہا صرف نام کی حد تک جانتا ہوں لیکن اس کا پتہ مجھے کہیں سے ملنا رہا تھا امران نے جواب دیا اب اس کے چہرے پر سے بیزاری کے تمام تاثرات غائب ہو چکے تھے میں یہ تھیلی لے آیا ہوں اگر آپ کہیں تو میں یہ کرمزی شوائے پیدا کرنے والا ہیرہ آپ کو دکھاؤں ٹائگر نے کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا تو تمہارا خیال ہے کہ اس ہیرو کو دیکھتے ہی میں مصناحید سوڈانی کے پیچھے پاگل ہو جاؤں گا امران نے کہا بابا ظلماتی کا تو یہی دعویٰ ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک تھیلی نکال لی اور اسے کھول کر اس نے سامنے رکھی ہوئی میز پر اُلٹ دیا واقعی بہت قیمتی ہیرہ ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے وہ ہیرہ اٹھایا جس میں سے کرمزی رنگ کی شوائن نکل رہی تھی امران اس ہیرے کو اُلٹ پلٹ کر غور سے دیکھتا رہا پھر وہ بے اختیار چوک پڑا ایک منٹ میں آ رہا ہوں امران نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا وہ سٹنگ روم سے نکل کر سپیشل روم میں آ گیا اس نے علماری سے ایک مشین نکال لی اور اس کا شو پلٹ میں لگا کر اس نے اسے آن کیا اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیرے کو اس نے اس مشین کا ایک خانہ کھول کر اس میں ڈالا اور پھر خانہ بند کر کے اس نے مشین کے مختلی بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے چلنا مہو بعد مشین کے اوپر والے حصے پر موجود بڑی سی سکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر ایک منظر ابر آیا اور امران اس منظر کو دیکھ کر چونک پڑا اس منظر میں ایک ٹیڑھا میڑا سا درخت نظر آ رہا تھا اس درخت کے نیچے ایک آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے نچلے جسم پر صرف ایک کپڑا تھا اور باقی جسم ارییا تھا اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور اس آدمی کے سامنے ایک دوسرا آدمی دوزانوں بیٹھا ہوا تھا یہ آدمی عجیب الخلقت تھا اس کا چہرہ بندر جیسا تھا اور نچلے جسم انسانوں جیسا تھا امران غور سے اس منظر کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے مشین کے بٹن آف کر دیے اور جب سکرین آف ہو گئی تو اس نے خانہ کھول کر اس میں سے وہ ہیرہ نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے سپیشل فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جی صاحب دوسری طرف سے ایک محتبانہ آواز لائی دی خاکانی صاحب سے بات کراؤ میں علی امران بول رہا ہوں امران نے کہا جی ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا یہ نمبر امران کو سیچ راکشاہ صاحب نے بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی بابا ظلماتی کا ریفرنس اسے ملے وہ خاکانی صاحب سے بات کر سکتا ہے وہ اس کی مناسب رہنمائی کر دیں گے بابا ظلماتی کے ریفرنس سے پہلے ہی خاکانی صاحب سے فون پر بات کی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات کرنے سے انکار کر دیا کہ ابھی تو بات کرنے کا وقت نہیں آیا لیکن اب چونکہ بابا ظلماتی کا ریفرنس ٹائگر کی زبانے مل چکا تھا اور پھر حیرت انگیز منظر رکھنے والا ہیرہ بھی اس کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا اس لئے اس نے فوری طور پر خاکانی صاحب کو فون کیا تھا خاکانی صاحب کے بارے میں اس سے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ محکمت آمیرات میں کسی آلہ عہدے پر ملازم تھے اور خاندانی طور پر بڑے زمیدار بھی تھے پھر ملازم کے دران ہی ان کی کسی ایسے آرمی سے ملاقات ہو گئی جس کا تعلق روحانیت سے تھا اور خاکانی صاحب نے ملازم چھوڑ دی اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے ان کا وہ آدمی جسے وہ مرشد کہتے تھے سیلانی مزاج کے مالک تھے اس لئے وہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے تھے اور خاکانی صاحب نے بھی ایسا ہی معمول بنا لیا پھر ان کے مرشد وفات پا گئے لیکن خاکانی صاحب نے اپنی سیاحت باننا کی گو وہ اب کافی بڑھے ہو چکے تھے لیکن اب بھی ان کی سیاحت جاری تھی وہ بہت کم وقت پاکشیا میں گزارتے تھے انہوں نے شادی تو کی لیکن ان کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا اور بیوی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی اس کے بعد خاکانی صاحب نے دوبالہ شادی ہی نہ کی لالازار کالونی میں ان کا ذاتی مقام تھا یہاں وہ ایک آدمی ہی نہ گزارتے اور پھر کسی نہ کسی ملک کی سیاحت کے لیے نکل جاتے لیکن ان کی سیاحت دوسرے سیاہوں سے اس لحاظ سے بلکل مختلف تھی کہ عام سیاہ بڑے بڑے شہروں میں جاتے تھے یا آثارے قدیمہ یا مشہور جگہوں کی سیاحت کرتے تھے جبکہ خاکانی صاحب کی سیاحت اس ملک کے ویرانوں اور جنگلوں میں ہوتی تھی چونکہ ان کا نام سید چراغشاہ صاحب نے تجویز کیا تھا اس لیے عمران کو یقین تھا کہ خاکانی صاحب اس کے لیے واقعی اچھے رہنما ثابت ہو سکیں گے خاکانی بور رہا ہوں چلن لمحہ بعد ایک خاصی بھاری آواز سنائی دی علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بور رہا ہوں عمران نے عادت کے مطابق ڈگریو سمیت اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا تم نے ڈی ایسی کی ڈگری اکسفورڈ یونیورسٹی سے کس سن میں حاصل کی تھی دوسری طرح سے اسی طرح بھاری آواز میں کہا گیا کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں عمران نے چونکر حیرت بھرے لہچے میں کہا تاکہ میں اس سال کے ریکارڈ میں چیک کر سکوں کہ کیا واقعی آکسفورڈ نے تمہیں ڈگری دی ہے یا نہیں اگر واقعی دی ہے تو پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کے بارے میں مجھے نئے سیرے سے سوچتا پڑے گا دوسری طرح سے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا گیا آپ بے شک نئے سیرے سے سوچتے رہیں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے البتہ آپ کو اس کے لئے دوبارہ شادی کرنا پڑے گی عمران نے کہا تو دوسری طرف چلنا میں خاموشی رہی شاید خاکانی صاحب عمران کی بات کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر چلنا مہو بعد وہ بے اختیار ہنس پڑے تمہاری بات کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں لیکن اس عمہ میں چونکہ میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتا اس لئے میں تمہاری ڈگری کو ہی تسلیم کر لیتا ہوں خاکانی صاحب نے کہا تو اس بار عمران بے اختیار ہز پڑا لیکن اس بار وہ سمجھ گیا تھا کہ خاکانی صاحب خاصے ذہین آدمی ہے ونہا شاید عام سطح کا آدمی نئے سیرے کے ڈانڈے دوبارہ جوان ہونے سے نہ جوڑ سکتا تھا تو ایک بار پھر دو راؤن ڈگری ہیں عمران نے کہا اوہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی تم ایسا کرو کہ وہ ہیرہ لے کر میرے پاس آجو میں تمہارا منتظر ہوں دوسری طرف سے اس بار سنجدہ لہچے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بغیر کسی قسم کی حیرت کا اظہار کیے رسیور رکھ دیا ہیرہ اٹھا کر اس نے جیب میں ڈالا اور سپیشل روم سے نکل کر دوبارہ سٹنگ روم میں آ گیا جہاں ٹائگر ابھی تک موجود تھا یہ ہیرہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ آؤ عمران نے کہا یس باس ٹائگر نے کہا اور میرے پر موجود ہیرے اٹھا کر اس نے تھیلی میں ڈالے اور پھر عمران کے ساتھ ہی وہ فلیٹ سے باہر آ گیا باہر اس کی کار موجود تھی اس لئے عمران اپنے کار گرار سے نکالنے کے بجائے اس کی کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائگر ڈرائیوی سیٹ پر بیٹھ گیا لالازار کالونی کی کوٹھی نمبر 120 میں خاکانی صاحب رہتے ہیں وہاں چلنا ہے عمران نے ٹائگر سے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سارے ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی یہ کون صاحب ہے باس ٹائگر نے خاکانی صاحب کے بارے میں پوچھا تو عمران نے اسے ان کے بارے میں جو کچھ وہ جانتا تھا بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا ریفرنس سید چراغشاہ صاحب نے دیا تھا اگر سید چراغشاہ صاحب نے ان کا ریفرنس دیا ہے تو پھر تو واقعی وہ روحانیت میں انچا مقام رکھتے ہوں گے ٹائگر نے کہا کیا کہا جا سکتا ہے عمران نے گول مول سار جواب دیا بس اس سیرے میں کیا کوئی خصوصیت ہے جو آپ اسے چیک کرنے سپیشل روم میں گئے تھے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ٹائگر نے کہا ہاں عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے تفصیل بتا دی اس تفصیل کو سنتے ہی ٹائگر کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابرائے اوہ میں نے تو اپنے طور پر اسے بہت غور سے دیکھا تھا لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا بس کرمزی رنگ کی شوائن نکلتی ہوئی نظر آئی تھی ٹائگر نے کہا خصوصی مشین کی وجہ سے یہ چیکنگ ہوئی ہے ورنہ عام نظروں سے واقعی کچھ نظر نہیں آتا عمران نے کہا اور پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے لالازار کالونی پہنچ کے کوٹھی نمبر 120 خاصی پرانی تلسکی بنی ہوئی تھی اس لئے بظاہر وہ کھنڈر سی نظر آ رہی تھی اس کو شاید ایک بار بنائے جانے کے بعد دوبارہ اس کی دیکھ بال ہی نہیں کی گئی تھی کوٹھی کا پھاٹک بند تھا ٹائگر نے کار پھاٹک کے سامنے روکی اور پھر حارم بجایا تو کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک بڑھا آدمی باہر آ گیا میرا نام علی عمران ہے خاکانی صاحب نے مجھے ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے عمران نے کھڑکی سے سر نکال کر اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جی اچھا میں پھاٹک کھولتا ہوں اس آدمی نے کہا اور واپس چھوٹے پھاٹک کے اندر چلا گیا چل نمہوں بعد بڑا پھاٹک کھلا تو ٹائگر کار اندر لے گیا پورچ میں ایک پرانے مارڈل کی کار موجود تھی ٹائگر نے اپنی کار اس کار کے پیچھے روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے ملازمی پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا اور پھر انہیں ڈرائنگ روم میں لاکر بڑھا دیا گیا گو فرنیچر تو پرانے ڈیزائن کا تھا لیکن اس کی صفائی بہت اچھے اندازمیں کی گئی تھی چل نمہوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس کی چھوٹی چھوٹی سفیر رنگ کی داری تھی اور سر تقریباً گنجا تھا البتہ سر کی دونوں سائیڈوں پر اور اکبی طرف سفیر رنگ کے لمبے لمبے بال تھے جو اس کے شانوں پر پڑے ہوئے تھے اس نے شلوار کمیز کے اوپر سیاہ رنگ کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی جس کی ایک بیرونی جیب پر سفیر دھاگے سے باقاعدہ اللہ اکبر کے الفاظ کڑے ہوئے تھے اس کی آنکھوں پر سنہری رنگ کے نفیس فریم کی اینک تھی جس کے شیشے خاصے موٹے تھے اور یہ اینک اس کی لمبی سی ناک کے تقریباً سیرے پر ٹکے ہوئی تھی امران پہلی بار اس سے مل رہا تھا جبکہ پہلے اس کی ملاقات صرف فون تک محدود رہی تھی خاکانی صاحب کے اندر داخل ہوتے ہی امران اور ٹائگر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے بیٹھو میرا نام خاکانی ہے سلام دعا کے بعد آنے والے نے بھاری لہجے میں کہا اور پھر بغیر مسافہ کیے وہ سامنے سوفے پر بیٹھ گیا میرا نام علی امران ہے اور یہ میرا ساتھی ہے ٹائگر امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے اپنی وہ ڈگریہ نہیں دھو رہی خاکانی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا میں آپ کو نئے سیرے سے سوچنے کی زہمت سے بچانا چاہتا ہوں امران نے جواب دیا تو خاکانی صاحب بیکھتے اور مسکراتے دئے کہاں ہے وہ ہیرہ مجھے دو خاکانی صاحب نے کہا تو امران نے جیب سے وہ ہیرہ نکال کر خاکانی صاحب کو دے دیا انہوں نے اسے انگلیاں میں پکڑ کر بل کی طرف کر کے غور سے دیکھنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لئے باقاعدہ پھندہ تیار کر لیا گیا ہے چلنا مہو بعد خاکانی صاحب نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے کہا اور پھر ہیرہ واپس میز پر رکھ لیا آپ تفصیل سے بتائیں جناب کیونکہ سید چراغ شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب بابا ظلماتی کا ریفرس مجھے ملے تو میں آپ سے رابطہ کروں اب ٹائگر کے ذریعے یہ ہیرہ بھی مجھ تک پہنچا ہے اور بابا ظلماتی کا ریفرس بھی ہیرے کو میں نے ایک خصوصی مشین سے چیک کیا ہے اس میں بڑا عجیب سا منظر موجود ہے ایک امران نے منظر کے بارے میں بتانا شروع کیا ہی تھا کہ خاکانی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا بتانے کی ضرورت نہیں میں نے دیکھ لیا ہے یہ آدمی جو آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے اس کا نام پنڈیت آتما رام ہے یہ شلان کے ایک مندر کا پجاری ہے کالے جادو کی بے شمار طاقتوں کا مالک ہے اور سات سات لاکھوں سال پرانے ڈومنائی جادو کا بھی اس دنیا میں واحد عامل ہے کافرستان کے وزیر اعظم نے اس کے ذمہ خصوصاً تمہارا اور عموماً پاکیشیا سیکر سرویس کے خاتمے کا کام لگایا ہے اس کی طاقتوں نے اچانک حملہ کر کے تم سب کو اغواہ کر کے شلان کے ایک پہاڑ علاقے باشوکہ میں ایسی غاروں میں قید کر دیا جہاں سے تم نکل نہ سکتے تھے لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے کوشش کی اور تمہیں وہاں سے نکال لیا گیا جس پر پنڈیت آتما رام برا فروختہ ہوا اور پھر اس نے ایسی کالتاقتوں سے مشورہ کیا جو بہت کچھ یادتی ہیں انہوں نے اس سے مشورہ دیا کہ وہ ڈومنائی جادو کو زندہ کرے تو اس نے ایک ہزار انسانوں کی بھیرن دے کر ڈومنائی جادو کو زندہ کیا اور باشوکہ کے علاقے میں اس کا موبت بنایا اور اب وہ اس موبت میں رہ رہا ہے ڈومنائی جادو زندہ ہونے سے بہت سی ایسی شیطانی طاقتیں اسے مل گئی ہیں جو بہت خطرناک ہے ایسی ایک طاقت ہے روشادی یہ ڈومنائی جادو کی انتہائی خطرناک طاقت ہے اس نے بھارے بھیند بھی لے لی ہے اور اب یہ تمہیں شکار کرنے کے لیے بیچین ہے لیکن دارال حکومت کے گرد سید چراغ شاہ صاحب نے ایسا حصار قائم کر دیا ہے کہ جسے یہ طاقت کسی صورت بھی کراس نہیں کر سکتی چنانچہ اس نے ایک اور کھیل کھیلا اور اس کھیل کے مطابق یہ ہیرہ تمہارے پاس پہنچایا گیا ہے اور بابا ظلماتی کا نام بھی تم تک پہنچ گیا بابا ظلماتی کالے جادو کا عامل ہے اور اس کا کالے جادو میں خاصا انچا نام ہے تم یہ ہیرہ لے کر جب بابا ظلماتی کے پاس پہنچتے تو چونکہ یہ ہیرہ تمہارے پاس رہ چکا تھا اس لئے بابا ظلماتی تم پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا چونکہ سید چراغ شاہ صاحب نے حصار صرف ساتھی ام کا کیا تھا اس لئے کل یہ حصار ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد بابا ظلماتی تمہیں انتہائی آسانی سے شیلان کو ہچا دیتا جہاں تمہیں ہلاک کر دیا جاتا خاکانی صاحب نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا پھر اب کیا کرنا ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا سید چراغ شاہ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اگر تم دومنائی جادو کے خاتمے کا مشن مکمل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری رہنمائی کر دی جائے اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے اس لئے اب یہ بات تم نے بتانی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو خاکانی صاحب نے کہا میں یہ مشن ہر صورت میں مکمل کروں گا کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دومنائی جادو کا اصل مشن مساجد کی ویرانی ہے پہلے تو دومنائی جادو زندہ نہ تھا اس لئے عام سا جادو تھا لیکن اب یہ زندہ ہو کر بے حد طاقتور ہو چکا ہے اور اس جادو کے ذریعے عبادت گاہوں کو ویران کیا جا سکتا ہے اور جادو کا اصل کام ہی اپنے مخالفین کی عبادت گاہوں کو اس حد تک ویران کرنا ہے کہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائیں میری حد تک تو عام سا مسئلہ ہے کیونکہ یہ کام پنڈت آتما رام صرف وزیراعظم کافرستان کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے لیکن دومنائی جادو کو زندہ کرنے کا اصل مقصد ہی پاکیشیا کافرستان اور اس کے بعد پوری دنیا کی مساجد کی ویرانی اور شہادت ہے پہلے مجھے دومنائی جادو کے اس طاقت کا علم نہ تھا اور میں صرف اپنی ذات کے تحفظ کے لئے اس سے لڑنا نہ چاہتا تھا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اول تو کوئی آدمی اس دنیا میں ناگزیر نہیں ہے اور ہر آدمی نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر موت اور زندگی سب کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے جب تک اللہ تعالی کو منظور نہیں ہوگا تب تک دومنائی جادو تو کیا تمام ستوں کے جادو بھی مل کر مجھے حلاق نہیں کر سکتے اور جب اللہ تعالی کو منظور ہوگا تو پھر دنیا کے کوئی طاقت میری موت کو روک نہیں سکے گی اس لئے میں اس پر کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب جب کے اصل صورتحال سامنے آئی ہے تو اب میں نے اس کا ہر صورت میں خاتمہ کرنا ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا مجھے انتہائی خوشی ہے کہ تم نے انتہائی آلہ اور عرفہ مقصد پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمہاری صلیتوں کو مزید جلا بخشے اور تم اس انتہائی خطرناک مشہن میں کامیاب رہو خاکانی صاحب نے کہا آپ نے اسے کن معنوں میں خطرناک کہا ہے امران نے کہا دومنائی جادو بنیادی طور پر خبیص روحوں کا جادو ہے اس جادو کی عام طاقتیں معشورے ہیں جو خبیص اور بدبخت روحیں انسانی جسموں کو حاصل کر لیتی ہیں وہ معشورے بن جاتی ہیں لیکن یہ انتہائی کم تر سطح کی طاقتیں ہیں دومنائی جادو کی بڑی طاقتیں لاکھوں سال پہلے زمین کی تہہوں میں قید کر دی گئی تھی اور یہ کام اس دور کے ایک بہت بڑے روحانی بزرگ نے کیا تھا لیکن اب پنڈیت آتما رام نے ایک ہزار انسانوں کے بھین دے کر دوبارہ اس جادو کو زندہ کر دیا ہے تو یہ تمام طاقتیں بھی زمین کی تہہوں سے باہر آگئی ہیں اور روشاگی بھی ان میں شامل ہے ان طاقتوں کی تین سطح ہیں پہلی سطح میں ایسی طاقتیں ہیں جو براہ راہ شیطان سے متعلق ہیں لیکن دومنائی جادو کے تحت کام کرتی ہیں اور انہیں دومنائی جادو کی روح سے سمورانی طاقتیں کہا جاتا ہے یہ انتہا درجے کی شیطانی طاقتیں ہیں اور ان کی دمائن کی بندروں کی شکل میں ہوتی ہے یہ طاقتیں انسانی روپ کی بجائے ان بندروں کے روپ میں ظاہر ہو سکتی ہیں بندروں کی اس نسل کو سمورانی کہا جاتا تھا اس لئے ان طاقتوں کو بھی سمورانی کہا جاتا ہے اس سیرے کے اندر تم نے جو بندر کے چہرے والا آدمی دیکھا ہے یہ سمورانی ہے یہ سمرانی طاقت جس امارت کو چاہے ویران کر سکتی ہے یہ صرف وہاں آنا جانا شروع کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو طبعی طور پر اس جگہ جانے سے خوف آنے لگتا ہے اس لئے انسان وہاں جانا بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ امارت چاہے یہ کوئی بھی ہو ویران ہو جاتی ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اتائی مقدس مقام ہے اور یہاں پاکیزگی اور صفائی کا بھی خاص کیا رکھا جاتا ہے اس لئے سمرانی مساجد کے اندر نہیں جا سکتے لیکن ان مساجد سے متعلق کسی بھی آدمی چاہے وہ مسجد کا متولی ہو امام ہو یا وہاں کی صفائی کرنے والا ہو اس پر اپنا اثر ڈالتی ہیں اور مسجد کے مقصود احادتی کی بجائے امام مسجد کے حجرے مکان غوصل خانوں تہارت خانوں یا کم ات کم وہ جگہ جہاں جھوٹے تارے جاتے ہیں وہاں یہ اپنا اثر ڈالتی ہیں اس طرح آہستہ آہستہ نمازیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے اور یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی کئی مسائل پیدا کر دی جاتے ہیں نمازیوں کے درمیان لڑائی اور اس جیسے بے شمار مسائل مسلسل ہوتے ہیں جس سے مسجد ویران ہو جاتی ہے اور آخر کار اسے شہید کر دیا جاتا ہے دوسری سطح کی طاقتیں پلیز روحوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہیں یہ پلیز روحیں انسانوں کی ذہنی کمزوریوں پر اثر ڈالتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اچھا خاصا سمجھ در انسان وسوسوں کے گرداب میں پھرس جاتا ہے یہ طاقتیں ان وسوسوں کو پختہ یقین میں بجھل لیتی ہیں اور اس طرح وہ شخص سرات مستقیم سے بٹک کر غلط راہوں پر چل لکلتا ہے ان طاقتوں کو ڈوبنائی جادو میں سومانی طاقتیں کہا جاتا ہے یہ عام انسانوں کے روپ میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی لیکن ان میں ایک کمزوری ہے کہ یہ زیادہ دیرزک اس روپ میں نہیں رہ سکتی زیادہ سے زیادہ چار پانچ گھنٹوں بعد انہیں بہرحال اس روپ کو چھوڑنا ہوتا ہے ان کی ایک خاص نشانی بھی ہے وہ یہ کہ یہ بظاہر عام لوگوں کے روپ میں ہوتی ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں موجود سیاہ پتنیاں زیادہ بڑی ہوتی ہیں دوسرے لفظوں میں ان کی آنکھوں میں سفیدی کم اور سیاہی زیادہ ہوتی ہے اور تیسی سطح وہی معشورے ہیں ان کے چہرے مدگوک نظر آتے ہیں اور آنکھیں بے نور اور دنسی ہوئی سی خاکانی صاحب نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا آپ یہ بتائیں کہ اس جادو کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے امران نے کہا خاتمے کے لیے اس پنڈت آتما رام کا خاتمہ اور اس محبت کو تباہ کرنا ہوگا لیکن اس محبت کے گرد تو کیا اس پورے علاقے کے گرد دومنائی جادو کی طاقتیں پھیلی ہوئی ہوں گی اور ایک بار تم یا تمہارے ساتھ ان کے ہال لگ گئے تو پھر وہ کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا خاکانی صاحب نے کہا ان سے تحفوظ کا کیا طریقہ ہے امران نے پوچھا وہی جو عام شیطانی طاقتوں سے تحفوظ کا ہوتا ہے خاکانی صاحب نے جواب دیا آپ کے ذمہ ہماری رہنمائی لگائی گئی تھی تو جو کچھ آپ نے بتایا ہے بس یہی کچھ آپ کے ذمہ تھا یا کچھ اور بھی آپ کے ذمہ ہے امران نے کہا تو خاکانی صاحب بے اختیار مسکرا دئے میرے ذمہ بس یہی تھا کہ یہ بنیادی باتیں تم تک پہنچا دی جائیں سید چراغ شاہ صاحب کو یقین ہے کہ تم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ہر حالت میں تحفوظ کر سکتے ہو اور تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جن کے مقابل یہ طاقتیں لازمان شکست کھا جائیں گی لیکن اگر تم نے غفلت سستی اور لاپروہی کا مظاہرہ کیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے خاکانی صاحب نے جواب دیا اگر ہم ٹیم کی صورت میں شیرانگ پہنچ جائیں اور اس پنڈت آتما رام اور اس کے محبت کا خاتمہ کر دیں تو کیا ہمارا مشن مکمل ہو جائیں گا امران نے کہا اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تب خاکانی صاحب نے گول مل سا جواب دیا ہمارے لئے تو یہ بہت معمولی سی بات ہے ہم چوکے شیطانی طاقتوں سے تحفوظ کا سوان مکمل کر کے وہاں جائیں گے اس لئے وہ ہمارے مقابل آ ہی نہیں سکتی اور یہ پنڈت آتما رام بہرحال انسان ہے مشین پسٹل کی گولیاں ایک لمحے میں اس کا خاتمہ کر دیں گی اور پھر ایک میزائل اس محبت کی تباہی کے لئے کافی ہے امران نے کہا تمہیں وہاں قدم قدم پر شیطانی طاقتوں کی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح ان شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں کیونکہ شیطانی طاقتوں کو یہ علم ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی مسلمان ہیں لا محالہ تم اور تمہارے ساتھی روحانی طور پر اپنا تحفوظ کر کے ہی وہاں جائیں گے خاکانی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کس قسم کی مضاحمت کوئی مثال دے دیں امران نے کہا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ جس طرح تم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اسی طرح شیطانی طاقتوں نے بھی ہر ممکن کوشش کرنی ہے تم پر قابو پانے کے لئے کوئی بھی حرب اختیار کر سکتی ہیں اور ایک لمحے کے لئے بھی اگر تم ڈگ مگا گئے تو پھر تمہیں تہلتر سرا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا خاکانی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا اس ہیرے کا اب کیا کرنا ہے امران نے پوچھا تم اسے لے کر بابا ظلماتی سے ملو پھر دیکھو وہ کیا کہتا ہے باقی کام تم نے اپنی ذہانت سے کرنا ہے خاکانی صاحب نے جواب دیا کیا اس بابا ظلماتی سے ملنا ضروری ہے امران نے کہا ہاں چونکہ تم اس ہیرے کو ہاں لگا چکے ہو اس لے اب بابا ظلماتی کو راستے سے ہٹائے بغیر تم کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتے خاکانی صاحب نے کہا راستے سے ٹانے کے الفاظ سے آپ کا کیا مطلب ہے امران نے پوچھا جو تم سمجھ لو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہارے مشن میں وہ مضاحمت نہ کرے خاکانی صاحب نے جواب دیا اوکے بہت شک دیا اب ہمیں اجازت دیں امران نے ایک تیویل ساس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز پر رکھا ہوا ہیرہ اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی ٹائگر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی خاکانی صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا امران بیٹے لیکن بس اتنی بات میں اور کروں گا کہ دومنائی جادو کو آسان نہ سمجھنا یہ دنیا کا خطرناک ترین جادو ہے جب اس جادو کا دور ہوتا تھا تو اس نے لاکھوں بستیاں غیر آباد کر دی تھی اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا اور اہم ترین بات یہ کہ دومنائی جادو کی کارٹ کے لیے مقدس کلام کے ساتھ ساتھ تمہیں امبر کی خوشبو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے کیونکہ امبر کی خوشبو سے پلید اور خبیص روحیں اس طرح بھاگتی ہیں جیسے کووہ غلیل سے خاکانی صاحب نے کہا اوہ یہ آپ نے اہم بات بتائی ہے البتہ آپ مزید یہ بتا دیں کہ ان پلید روحوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے جنوں کو تو آگ میں ڈال کر فنا کیا جا سکتا ہے انسانوں کو ہلا کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے لیکن روحوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے امران نے کہا روحیں نہ ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی فنا نیک روحیں تو عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہیں لیکن خبیص اور بد روحوں کے مقدر میں قیامت تک اس دنیا میں مھٹکنا لکھ دیا گیا ہے البتہ ان کو اس کورا عرض پر قید کیا جا سکتا ہے جس طرح انسان کو قید خانہ میں ڈال لیا جاتا ہے اسی طرح ان خبیص اور پلیس روحوں کو زمین کی اس تح میں قید کیا جاتا ہے جہاں چونے کے پتھر کی کسرت ہوتی ہے وہاں سے یہ باہر نہیں آ سکتی صدیوں پہلے جس روحانی بزرگ نے ڈومنائی جادو کا خاتمہ کیا اور اس کی طاقتوں کو مقید کیا وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے اپنے آلہ روحانی تقوی سے ان تمام طاقتوں کو زمین کی گہرائیوں میں قید کر دیا جہاں سے اب یہ پنڈت آتما رام کی وجہ سے ازاز ہوئی ہے خاکانی صاحب نے جواب دیا لیکن ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں عمران نے حیرت برے لہچے میں کہا بیٹھو اب یہ بات چل پڑی ہے تو اس سلسلے میں وضاحت ضروری ہے خاکانی صاحب نے کہا تو عمران اور ٹائگر دوبارہ بیٹھ گئے شلان کا پہاڑی علاقہ اور خاص طور پر باشوکہ کے پہاڑی علاقے کے نیچے چونے کے پتھروں کی کسرت ہے باشوکہ میں ایک قدیم کواں موجود ہے جسے وہاں کے لوگ شیطانی کواں کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس کونے میں شیطانی طاقتیں رہتی ہیں جبکہ اس کی اصلیت یہ ہے تو اس کونے کی انتہائی گہرائی میں نظر نہ آنے والی تہہ میں پانی نہیں ہے بلکہ چونے کے پتھروں کی کسرت ہے جس میں سے سفیر رنگ کا دھوان کونے سے باہر نکلتا رہتا ہے اگر کسی دومنائی جادو کی طاقت کو اس کونے میں اتار دیا جائے یا اتر جانے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ طاقت دوبارہ باہر نہیں آسکتی خاکانی صاحب نے کہا لیکن ایسا کیسے کیا جائے عمران نے الجے ہوئے لہجے میں کہا یہی بات تو تم نے سوچنی ہے خاکانی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری واقعی رہنمائی کی ہے اب ہمیں اجازت دیں اور ہمارے حق میں دعا کریں عمران نے دوبارہ اٹھتے ہوئے کہا عمران کے اٹھتے ہی ٹائگر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور خاکانی صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے خاکانی صاحب انہیں پوجھ تک چھوڑنے آئے عمران اور ٹائگر کار میں سوار ہو کر اس کوٹی سے باہر آگئے تم مجھے فلیٹ پر ڈراب کر دو ٹائگر عمران نے ٹائگر سے کہا کیا آپ نے بابا ظلماتی سے نہیں ملنا ٹائگر نے چونکر کہا مل لوں گا اتنی بھی کا جلدی ہے نہ بابا ظلماتی کہیں بھاگا جا رہا ہے اور نہ میں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اب ان باقی ہیروں کا کیا کرنا ہے کیا یہ نہ ہیر سوڈانیو کو واپس کر دوں ٹائگر نے کہا ہاں اور یہ ہیرہ بھی اسے دے دو البتہ اسے بتا دینا کہ تم یہ ہیرہ مجھے دکھا چکے ہو یہ انتہائی پیچیدہ اور طویل ڈراما تمہارے ساتھ اس لئے کھیلا گیا ہے کہ یہ ہیرہ مجھ تک پہنچا دیا جائے اگر تم یہ تھیلی براہ راست نہ ہیر سوڈانی تک پہنچا دیتے تو لا محالہ وہ اسے لے کر میرے پاس کسی نہ کسی بہانے پہنچ جاتی عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ہیرہ نکال کر ٹائگر کی طرف بڑھا دیا تو کیا یہ نہ ہیر سوڈانی اور اسفردلی شیطانی طاقتیں ہیں ٹائگر نے چونکر کہا نہیں انہیں صرف استعمال کیا گیا ہے اور یہ کام بابا ظلماتی کا ہے عمران نے جواب دیا باس آپ ایک مہربانی کریں کہ اس مشرد پر مجھے بھی ساتھ لے جائے اور اس بابا ظلماتی کے پاس بھی ٹائگر نے کہا بابا ظلماتی کے پاس تو نہیں کیونکہ اس کے پاس میں جوزف اور جوانہ کے ساتھ جاؤں گا البتہ وعدہ رہا کہ مشرد پر تمہیں ساتھ رکھا جائے گا عمران نے کہا تو ٹائگر نے اسبات میں سر ہلا دیا ایک وسیع و عریض قبرستان کے اندر دو ٹوٹی پوٹی قبروں کے درمیان سیاہ رنگ کی چادر بچھائے ایک آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس آدمی کے جسم پر سیاہ رنگ کا چوگا تھا جس کے نیچے بھی اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اس آدمی کے سر پر سیاہ رنگ کے بال تھے جو اس نے اپنی پشت پر اس طرح باندے ہوئے تھے جیسے عورتیں جوڑا بانتی ہیں اس کا چہرہ آم کی سوکھی گٹھلی کی طرح تھا البتہ چھوٹے چھوٹی آنکھوں میں تیز جمک تھی اس کے سامنے چادر کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی کسی دھات کی بنی ہوئی اینڈ پڑی ہوئی تھی جس پر ایک چھوٹا سا مٹی کا چلاک جر رہا تھا جس کی مدم سی روشنی جھل ملا رہی تھی آسمان پر سیاہ بادل تھے اور رات کافی گہری ہو چکی تھی اس لیے ہر طرف گھپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا یہ آدمی بابا ظلماتی تھا اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ موہ ہی موہ میں کچھ پڑ رہا تھا کہ اچانک قریب سے ہی کسی کی عجیب سی چیخ سنائی دی ایسی چیخ جیسے کوئی آدمی انتہائی خوف کے عالم میں چیختا ہے اور چیخ سنتے ہی بابا ظلماتی نے آنکھیں کھول دی دوسرے لمحے اندھیرے میں سے ایک مجہول سا آدمی چراغ کی روشنی میں آتا ہوا نظر آنے لگا اس کے جسم پر چیتھ رہے نمہ لباس تھے اس کے بال کافی بڑھے ہوئے تھے اور وہ اس طرح لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا جیسے نشے میں ہو اس کی آنکھیں بھاری اور سوجی ہوئی تھی اور اس کے بال اس کے کندوں تک بڑھے ہوئے تھے وہ بابا ظلماتی کے سامنے آ کر عجیب سے انداز میں بیٹھ گیا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور انہیں ماتھے پر رکھ کر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اس طرح جھک گیا جیسے بابا ظلماتی کو سلام کر رہا ہو آگے ہو کارو بابا ظلماتی نے بڑے اتمنان بھرے لہجے میں کہا ہاں آقا کارو حاضر ہے اس آدمی کے موزے آواز بھی لڑکھڑاتی ہوئی نکل رہی تھی کیا اطلاعات ہے تمہارے پاس بابا ظلماتی نے کہا اس عمران نامی آدمی کے پاس ہیرہ پہنچ گیا ہے اور پھر وہ ہیرہ لے کر ایک اور آدمی سے ملنے گیا اور خود اپنے فلیٹ پر چلا گیا اور وہ آدمی ہیرہ لے کر ناہید سوڈانی کے پاس چلا گیا لیکن ناہید سوڈانی شہر سے باہر گئی ہوئی تھی اس لیے وہ آدمی سے کل ملے گا اور اسے ہیرہ دے گا کارو نے کہا اس عمران نے کتنی دیر اس ہیرے کو اپنے پاس رکھا تھا کارو بابا ظلماتی نے مسرد بھرے لہجے میں کہا کافی دیر تک کاکا کارو نے دواب دیا ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تم نے سنی ہوگی وہ دہراؤ بابا ظلماتی نے کہا جس آدمی سے یہ دنوں ملنے گئے تھے اس کے گرد روشنی کا بڑا حالہ موجود تھا اس لیے میں قریب نہ جا سکا اور نہ ہی ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکا البتہ ان دونوں آدمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں نے سن لی تھی کارو نے کہا کن دو آدمیوں کے درمیان بابا ظلماتی نے چونک کر پوچھا ایک وہ عمران اور دوسرا آدمی اس کا شاگرد ٹائگر جس نے یہ ہیرہ حاصل کیا تھا کارو نے جواب دیا کیا بات چیز ہوئی لفظ بلفظ ظہراؤ بابا ظلماتی نے کہا تو کارو نے وہ تمام گفتگو لفظ بلفظ ظہراؤ دی جو خاکانی صاحب کی راجگہ سے نکل کر فلیٹ تک پہنچتے ہوئے عمران اور ٹائگر کے درمیان ہوئی تھی تو یہ عمران جوزف اور جوانہ نامی آدمیوں کو ساتھ لے کر میرے پاس آئے گا کون ہے یہ تم نے معلوم کیا ہے بابا ظلماتی نے کہا ہاں آقا ان میں سے ایک جس کا نام جوزف ہے یہ افریقی حبشی ہے جبکہ دوسرا جس کا نام جوانہ ہے ایکریمین حبشی ہے جوزف افریقی وچڈاکٹروں کا بڑا چہیتہ آدمی ہے اور خود بھی انتہائی خطرناک آدمی ہے جبکہ جوانہ ایکریمین میں انتہائی خطرناک پیشاور قاتل رہا ہے کارو نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا ہے انہیں میں ان سے نمر لوں گا اب تم جا سکتے ہو بابا ظلماتی نے کہا میری بھینٹ آقا کارو نے کہا جاؤ اور کسی جانور کا جسم حاصل کر لو بابا ظلماتی نے کہا آقا میں نے بہت کام کیا ہے اس لئے دو جانور بھینٹ دے دو کارو نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے دو لے لو تم نے واقعی کام کیا ہے بابا ظلماتی نے شہانہ لہجے میں کہا تو کارو نے ایک بار پھر قریح انداز میں چیخ ماری اور دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر وہ ایک بار پھر جھکا اور سلام کر کے لڑکھڑاتا ہوا واپس اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا بابا ظلماتی نے آنکھیں بند کر لی اور موہی موہ میں کچھ پڑھنے لگا کافی دیر بعد اچانک ایک بار پھر ایک آواز سنائی دی یہ آواز کسی بچے کی آواز لگتی تھی جو کلکاریاں مار رہا تھا اور پھر چلنا مہو بعد اندھیرے میں سے ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بندر قریب آیا اور بابا ظلماتی کے سامنے موت بانا انداز میں بیٹھ گیا تو بابا ظلماتی نے آنکھیں کھول دی موگو حاضر ہے آقا اس جانور کے موہ سے انسانی آواز نکلی لیکن لہجہ بچے جیسا ہی تھا موگو بڑے آقا کا دشمن عمران اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ میرے پاس آ رہا ہے میں نے اسے پنڈت آتما رام جی تک پہنچانا ہے تم بتاؤ کہ کیا ہونا چاہیے بابا ظلماتی نے کہا آقا تم کامیاب نہیں ہو سکتے موگو نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تو بابا ظلماتی بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات اُبھرائے تھے یہ تم کہہ رہے ہو موگو اور میرے سامنے میں تمہیں جلا کر راک کر سکتا ہوں یہ ہماری توہین ہے بابا ظلماتی نے اس انداز میں بولتے ہوئے کہا جیسے وہ بول نہ رہا ہو بلکہ اس بندر کو کوڑے مار رہا ہو میں جانتا ہوں آقا لیکن آپ کے سامنے غلط بات نہیں کر سکتا آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ اگر آپ نے اپنی حفاظت نہ کی تو یہ آپ پر وار کر سکتا ہے موگو نے جواب دیا تو بابا ظلماتی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھرائے کیسے کیوں تفصیل سے بات کرو بابا ظلماتی نے کہا تم اور تمہاری طاقتیں جادوی ہیں اور اس امران نے جادوی طاقتوں کو ہلاک کرنے کا بندوبست کر کے تمہارے پاس آنا ہے جبکہ وہ خود روشنی کے تحفظ میں ہوگا اس لئے بجائے اس کے کہ تم اس پر قبضہ کرو وہ تمہیں ہلاک کر سکتا ہے موگو نے کہا لیکن کیسے تمہیں معلوم ہے کہ جادوی طاقتوں کو شکست دینا ناممکن ہے بابا ظلماتی نے غسیلے لہجے میں کہا یہ آدمی انتہائی اکل مند اور شاتر ہے یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا پھر اس کا ساتھ ہی جوزف وہ تو ویسے ہی جادوگروں کا عزلی دشمن ہے اور اس پر افریقہ کے بڑے بڑے وچ ڈاکٹروں کا ہاتھ رہتا ہے اس لئے تمہیں اپنا خصوصی تحفظ کرنے کی ضرورت ہے آقا موگو نے جواب دیتے ہوئے کہا کیسا خصوصی تحفظ بابا ظلماتی نے چونک کر پوچھا دومنائی جادو کا کالا دور اپنے گلے میں ڈال لو آقا پھر تم پر وار نہ ہو سکے گا موگو نے جواب دیا اوہ اچھا ٹھیک ہے لیکن اس پر کابو پانے کا طریقہ بتاؤ اگر میں نے اس پر کابو پا کر اسے پنڈت آتما رام جی تک پہنچا دیا تو میں دومنائی جادو میں بڑے آقا کا نائب ہو جاؤں گا اور میرے پاس بے شمار شکتیاں آ جائیں گی بابا ظلماتی نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے آقا اگر تم کر سکو چل نمحوں کی خاموشی کے بعد موگو نے جواب دیا وہ کیا بابا ظلماتی نے چونک کر پوچھا اس آدمی کے پاس روشنی کا مقدس کلام موجود ہوگا اگر یہ کلام کسی طرح اس سے لہدہ کر سکو تو پھر تمہارے ایک کھونک سے ہی وہ کابو میں آجے گا ورنہ نہیں موگو نے کہا وہ کلام اس سے کیسے لہدہ کیا جا سکتا ہے جبکہ میں تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا بابا ظلماتی نے کہا تم انتہائی ذہین ہو آقا اس لیے تم اسے کسی بھی انداز میں چکر دے سکتے ہو لیکن شرط یہی ہے کہ اسے آخری لمحے تک شرط نہ ہو سکے اگر تم اسے چکر دے دو تو ٹھیک ورنہ نہیں موگو نے کہا اوہ یہ کام تو ہو جائے گا یہ میرے لئے مشکل نہیں ہے لیکن وہ کلام اس کی جیب سے کہا جائے گا میں تو لے نہیں سکتا بابا ظلماتی نے کہا اسے کہنا کہ وہ اسے اپنے کسی ساتھی کو دے دے موگو نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو اب میں خود ہی اس سے نمر لوں گا بابا ظلماتی نے کہا میری بھیڑ دے دو موگو نے منت بھرے لہجے میں کہا جا کر لے لو بابا ظلماتی نے کہا تو موگو نے ایک بار پھر ایسی آواز نکال لی جیسے بچہ کلکاریاں مار رہا ہو اور پھر دوڑتا ہوا وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا تو بابا ظلماتی نے جھک کر پھونک بار کر چراغ بجایا اور اٹھ کھڑا ہوا اب اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات موجود تھے اسے یقین تھا کہ اب وہ امران اور اس کے ساتھیوں پر آسانی سے کابو پا لے گا امران نے کار کارٹھیا بازار کے قریب ایک خالی جگہ پر رکھی اور پھر نیچے اتر آیا اس کے ساتھ جوزف اور جوانہ تھے وہ بھی امران کے ساتھ ہی نیچے اتر آئے وہ تینوں رانہ ہوں سے آ رہے تھے امران نے انہیں بابا ظلماتی اور ڈومنائی جادو کے بارے میں تفصیل بتا دی تھی جوزف نے تفصیل سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ڈومنائی جادو دراصل افریقہ کے شاگوری جادو کی نکل ہے اس کا کہنا تھا کہ افریقہ میں بھٹک ہوئی گندی روحوں کو اس جادو کے عامل قید کر لیتے تھے اور پھر ان سے وہ بسیوں کی بسیاں ویران کر دیتے تھے اور جوزف کے بقول وچ ڈاکٹر راجومی نے اس شاگوری جادو کا پورے افریقہ سے خاتمہ کر دیا تھا اور وچ ڈاکٹر راجومی نیک اور اچھی روحوں کا آقا تھا اور اس نے جوزف کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا رانہ ہوسے روانگی سے قبل جوزف نے اپنے طور پر وچ ڈاکٹر راجومی کی روح سے رابطہ کیا اور اس سے بتایا گیا کہ اس کی موجودگی میں اس کے آقا کا کوئی کچھ نہیں بکار سکتا چنانچہ جوزف پوری طرح مطمئن تھا جبکہ جوانہ کے چہرے پر جوش کے تاثرات نمائی تھے لیکن وہ خاموش تھا امران نے البتہ فلیر سے رانہ ہو جانے سے پہلے باقاعدہ حضو کر کے آیت القرصی کو کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس جیب میں رکھ لیا تھا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ تحفوز کے لئے آیت القرصی بے حد مفید ہوتی ہے البتہ اس نے حرف مقتیات دو کاغذوں پر لکھ کر ایک کاغذ جوزف کو اور ایک کاغذ جوانہ کو دے دیا تھا اور اس وقت بھی یہ کاغذ ان دونوں کی جیبوں میں موجود تھے ماسٹر کیا اس بابا پر مشین پسٹل کی گولیاں اثر نہیں کریں گی کاتھیا بازار سے گزرتے ہوئے اچانک جوانہ نے امران سے پوچھا کیوں نہیں کریں گی وہ بہرحر انسان ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر ماسٹر اس میں کیا پریشانی ہے جوانہ نے مو براتے ہوئے کہا یہ معاملہ عام دنیاوی سطح کا نہیں ہے میں تمہیں صرف اس لئے سار لے جا رہا ہوں کہ تمہاری وہاں موجود کی آئندہ کسی مشین میں تمہارے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے تم ایسی کئی باتیں سن لوگے جو آگے کام آئیں گی امران نے کہا میں سمجھ گیا ماسٹر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ مجھے سار لے جا رہے ہیں جوانہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو امران نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ تینوں مختلف لوگوں سے پوچھتے ہوئے بزار کے آخری کونے میں واقع ویران سے آہاتے تک پہنچ گئے آہاتہ کافی بڑا تھا اور وہاں مرد اور عورتیں کافی تعداد میں موجود تھی پرامدے کے اندر ایک بڑا کمرہ تھا اور یہ لوگ اس کمرے میں آ جا رہے تھے امران اپنے ساتھوں سمیت جیسے ہی آہاتے میں داخل ہوا سب لوگ انہیں چونکر اور حیرت بھرے انداز میں دیکھنے لگے ایک طرف کھڑا ایک لمبے قد اور دبلے پتل جسم کا آدمی تیزی سے ان کے قریب آیا جی صاحب آپ کیسے آئے ہیں اس آدمی نے مہتبانہ لہجے میں کہا میرا نام علی امران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں ہم بابا ظلماتی سے ملنے آئے ہیں امران نے کہا کیا بابا صاحب نے آپ کو لہدہ وقت دیا ہوا ہے اس آدمی نے پوچھا نہیں ہم تو بابا کی تعریفیں سن کر آئے ہیں امران نے کہا آپ یہاں ٹھہریں میں بابا صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں پھر وہ جیسے حکم نے اس آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اس برامدے کی طرف پڑ گیا جس کے پیچھے کمرے کا دروازہ تھا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا آئیے جناب بابا صاحب نے آپ کو خصوصی ملاقات کے لیے کمرے میں بٹھانے کا حکم دیا ہے وہ ابھی آپ سے ملاقات کریں گے اس آدمی نے قریب آ کر کہا ٹھیک ہے ان کی مہربانی امران نے کہا وہ آدمی انہیں ایک سائیڈ رہداری سے گزار کر امارت کی اکبی طرف لے آیا اور پھر وہ ایک دروازے سے گزر کر کمرے میں پہنچ گئے جسے سیٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا لیکن وہاں دیواروں پر نہ ہی کسی قسم کا کوئی تغرہ موجود تھا اور نہ ہی کوئی تصویر امران ایک کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ جوزف اور جوانہ دونوں اس کرسی کے اکب میں کھڑے ہو گئے بس یہ گھر واقعی شیطان کا گھر ہے جوزف نے بڑھ بڑھاتے ہوئے لہجے میں کہا ابھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے امران نے خوشک لہجے میں کہا تو جوزف خاموش ہو گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی آدمی مشروبات کی تین بوتلیں دونوں ہاتھوں میں پکڑے اندر داخل ہوا اس نے ان کے سامنے بوتلیں کھولی اور پھر ایک ایک بوتل امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھا دی یہاں سائیڈ پر رکھ دو امران نے خوشک لہجے میں کہا تو اس آدمی نے ایک نظر حیرت سے امران کی طرف دیکھا اور پھر بوتلیں سائیڈ پر رکھ دی کیا نام ہے تمہارا امران نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا میرا نام التاف ہے جناب اس آدمی نے جواب دیا کیا تم بابا صاحب کے ملازم ہو امران نے پوچھا نہیں جناب میں تو ان کا مرید ہوں یہاں قریب ہی میرا گھر ہے مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں بابا صاحب کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں التاف نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور بابا صاحب سے کہو کہ ہم انذار کر رہے ہیں امران نے کہا جی صاحب التاف نے جواب دیا اور مرکر کمرے سے باہر چلا گیا یہ تینوں بوتلیں اٹھاؤ اور باہر انڈیل دو امران نے کہا تو جوزف اور جوانہ نے آگے بڑھ کر میز پر پڑی ہوئی بوتلیں اٹھائی اور کمرے سے باہر جا کر انہیں کسی کونے میں انڈیل کر واپس آگئے اور امران کے اشارے پر خالی بوتلیں انہوں نے بیس پر رکھتی کچھ دیر بعد ایک لمبے قد اور دبلے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس کے جسم پر مٹیالے رنگ کا لباس تھا اس کا چہرہ عام کی خوشت گھٹھلی جیسا تھا اور سر کے بڑے بڑے بالوں کو پشت پر جوڑا بنا کر باندھا گیا تھا امران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ بابا ظلماتی ہے میرا نام بابا ظلماتی ہے آنے والے نے اندر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا امران ویسے ہی کرسی پر بیٹھا رہا جبکہ جوزف اور جوانہ پہلے ہی امران کی کرسی کے پیچھے کھڑے تھے میرا نام علی امران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں جوزف اور جوانہ امران نے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کرا دیا فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں بابا ظلماتی نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے خوشت لہجے میں کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کالے جادو کے بڑے عامل ہیں کیا واقعی ایسا ہے امران نے کہا بڑا تو نہیں البتہ عامل ضرور ہوں بابا ظلماتی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا آپ کی نظر میں بڑا عامل کون ہے امران نے پوچھا میری نظر میں اس وقت کافرستان کے علاقے شیلانگ میں موجود پنڈت آتما رام سب سے بڑا عامل ہے بابا ظلماتی نے بغیر کسی ہچکچہ ہٹ کے جواب دیتے ہوئے کہا کیا آپ اس سے کبھی ملے ہیں امران نے کہا نہیں میں تو کبھی کافرستان نہیں گیا میں نے صرف سنا ہوا ہے البتہ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا کام ہے بابا ظلماتی نے کہا آپ دومنائی جادو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں امران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا ہاں سنا ہوا ہے کہ یہ بدروحاں کا جادو ہے اور انتہائی طاقتور ہے اور اس کا بڑا یہی پنڈت آتما رام ہے بابا ظلماتی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یہ جادو امارتوں کو ویران کر سکتا ہے خصوصاً مساجد کو امران نے کہا تو بابا ظلماتی بے اختیار مسکرا دیا آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لئے آپ کے خیال کے مطابق مساجد ویران نہیں کی جا سکتی لیکن اگر آپ پورے پاکیشیا میں گھومیں تو آپ کو لا تعداد ایسی مساجد نظر آئیں گی جو ویران اور ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہیں ان کی آپ کی نظر میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک وجہ بہرحال یہ دومنائی جاندو کی بدروحیں بھی ہیں یا جس امارت کے گرد یا اندر پہن جائیں وہاں انسانوں کا عمل دخل تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ویران ہو جاتی ہیں اور اس ویرانی کے وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر منہدم ہو جاتی ہے بابا ظلماتی نے کہا آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے امران نے پوچھا میرا تعلق ایک اقلیتی فرقے سے ہے جسے باق ملی کہا جاتا ہے بابا ظلماتی نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن آپ کے پاس تو میرے خیال میں مسلمان آتے ہیں اپنا کام کروانے امران نے کہا ہاں اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں ان کے کام کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے کسی مذہب سے کوئی دشمنی یا نفرت نہیں ہے بابا ظلماتی نے جواب دیا آپ پڑھے کہاں سے ہیں امران نے پوچھا دنیاوی علوم تو نہیں پڑھے البتہ کچھ پڑھا لکھا ضرور ہوں بابا ظلماتی نے جواب دیا کیا مطلب یہ کونسی پڑھائی ہوئی امران نے چونکر پوچھا دنیاوی علوم کے علاوہ بھی بیشمار ایسے علوم ہیں جن کی تعلیم ہمارے کالج یا یونیورسٹی میں نہیں دی جاتی بہرحال اگر آپ کا انٹرویو ختم ہو گیا ہو تو میں ایک بار پھر پوچھ لوں کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں بابا ظلماتی نے کہا ہم ڈھوم نئی جادو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں امران نے کہا بنیادی بات بتا سکتا ہوں کہ یہ علم بدروحوں پر مبنی ہے اور بس اس سے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی بابا ظلماتی نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کا شمار بھی انہی عاملوں میں ہوتا ہے امران نے پوچھا جی نہیں ہمارا سلسلہ اور ہے چند شیطانی طاقتیں ہمارے کابو میں ہیں ہم ان سے کام لے کر لوگوں کے کام کر دیتے ہیں بابا ظلماتی نے کھلے طور پر اطراف کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق ڈھوم نئی جادو سے نہیں ہے امران نے کہا براہ راستو نہیں ہے لیکن بطور عامل بہرال ہے بابا ظلماتی نے جواب دیا اگر ڈھوم نئی جادو کا خاتمہ کر دیا جائے تو آپ کو تکلیف تو ہوگی امران نے کہا تو بابا ظلماتی بے اختیار ہنس پڑا اول تو ایسا ممکن نہیں ہے ڈھوم نئی جادو اس دنیا کے انتہائی طاقت ورطرین جادووں میں سے ایک ہے اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کا مجھ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے میں نے کہا ہے کہ میرا کوئی براہ راست تعلق اس جادو سے نہیں ہے بابا ظلماتی نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن مجھے تو بتایا گیا ہے کہ پاکیشیہ میں آپ اس پنڈت آتما رام کی نمائنگی کرتے ہیں امران نے کہا آپ کو درست بتایا گیا ہے بابا ظلماتی نے جواب دیا تو امران بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب آپ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ امران کے لہجے میں غصہ ابر آیا تھا جناب نمائنگی اور ہوتی ہے اور اس میں شامل ہونا اور ہوتا ہے میں نمائنگی ضرور کرتا ہوں وہ مجھے جو حکم دیتے ہیں وہ میں پورا کر دیتا ہوں اور جس کام کے لئے کہتے ہیں وہ بھی کر دیتا ہوں اس طرح میری طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن میرا براہ راست دومنائی جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے بابا ظلماتی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہم اس دومنائی جادو کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں امران نے کہا تو بابا ظلماتی بے اختیار چونک پڑا کس قسم کی مدد بابا ظلماتی نے چونک کر پوچھا اس بارے میں معلومات مہیا کرتے ہیں کہ اس سے تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اسی قسم کی باتیں امران نے کہا باتیں تو وہی ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں البتہ میں آپ کو ایک جڑی بوٹی کے پتے دے سکتا ہوں جب تک یہ پتے آپ کے پاس رہیں گے دومنائی جادو کا اثر آپ پر نہیں ہوگا بابا ظلماتی نے کہا کس جڑی بوٹی کے پتے ہیں اور کیا خاصیت ہے ان میں امران نے کہا اسے یہاں مقامی طور پر ہزارہ بوٹی بھی کہتے ہیں اور دودیا بوٹی بھی یہ عام سے گھاس کے اندر خدرو طور پر پیدا ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بدرو یا دومنائی جادو کی کوئی بھی طاقت آپ پر حملہ نہ کر سکے گی یہ بوٹی میرے پاس موجود ہے اگر آپ کہیں تو میں مگوا دیتا ہوں بابا ظلماتی نے کہا آپ ہمیں دکھا دیں حاصل ہم خود کر لیں گے امران نے کہا اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر رہنے دیں ویسے اگر آپ چاہیں تو میں اس کا تجربہ بھی کرا سکتا ہوں بابا ظلماتی نے کہا وہ کیسے امران نے چونک کر پوچھا ایک مقدس منتر ہے آپ اس بوٹی کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ منتر پڑھیں تو ایک عجیب سے چہرے والا بندر نمودار ہو جائے گا یہ بندر دومنائی جادو کا مقدس منتر ہے آپ اس سے دومنائی جادو کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں جب تک یہ بوٹی آپ کے ہاتھ میں ہوگی وہ بندر جواب دینے کا پابند ہوگا بابا ظلماتی نے جواب دیا کیا منتر ہے وہ امران نے پوچھا آپ بے فکر رہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کے اقائد کے خلاف ہو صرف چار احفاظ ہیں چھا چھے چھو بابا ظلماتی نے کہا اس کا کیا مطلب ہے امران نے پوچھا بس منتر ہے معنی کوئی نہیں ہے بابا ظلماتی نے جواب دیا ٹھیک ہے منغالے بوٹی امران نے کہا تو بابا ظلماتی نے تعلی بجائی اور وہ آدمی جو انہیں یہاں بٹھا کر گیا تھا اندر داخل ہوا جی بابا جی اس آدمی نے بڑے احترام برے لہجے میں کہا امران صاحب کا ایک آدمی ساتھ لے جاؤ اور قریب ہی پارک میں جا کر گھاس میں اگی ہوئی ہزارہ بوٹی تھوڑی سی توڑ کر لے آؤ خود ہاتھ نہ لگانا امران صاحب کے آدمی کو بتا دینا وہ خود توڑ لے گا بابا ظلماتی نے اس آدمی سے کہا حکم کی تعمیل ہوگی بابا جی اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ بوٹی آپ کے پاس موجود ہے اب آپ اسے پارک سے حصل کرنا چاہتے ہیں امران نے کہا آپ کا وہم دور کرنا چاہتا ہوں اور کوئی بات نہیں بابا ظلماتی نے جواب دیا تو امران نے جوانہ سے کہا کہ وہ جا کر بوٹی لے آئے تو جوانہ اس آدمی کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا ایک ہیرہ میرے پاس پہنچا تھا جس میں سے کرمزی رنگ کی شوائے نکر رہی تھی اور مجھے بتایا گیا کہ یہ ہیرہ آپ نے ایک لمبا کھیل کھیلنے کے بعد مجھ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے امران نے کہا ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں پنڈت آتما رام نے مجھے حکم دیا تھا میں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی اگر آپ کا ساتھی اسے آپ کے پاس نہ لے جاتا تو وہ عورت لے جاتی مقصد بہرحال اسے آپ تک پہنچانا تھا سو وہ پہنچ گیا بابا ظلماتی نے جواب دیا اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو یا پنڈت آتما رام کو امران نے کہا مجھے تو ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا البتہ پنڈت آتما رام کو کوئی مسئلہ ہوگا مجھے اس بارے میں تفصیل کا علم نہیں ہے میں نے تو صرف اس کے حکم کی تعمیل کی ہے بابا ظلماتی نے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے ذہن میں بابا ظلماتی کا کردار واضح نہ ہو رہا تھا بابا ظلماتی ہر بات کو بڑی آسانی سے تسلیم بھی کر رہا تھا اور ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو دومنائی جادو سے بھی لا تعلق قرار دے رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی جوانہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بوٹی کا چھوٹا سا دھیر موجود تھا اس کے پیچھے وہ آدمی بھی تھا تم جاؤ الطاف بابا ظلماتی نے اس آدمی سے کہا تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا امران صاحب اب اگر آپ اس بندر کو بلانا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اپنی جیب میں موجود مقدس کلام کا وہ کاغذ نکال کر اپنے کسی ساتھی کو دے دیں جو آپ نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے ونہ وہ بندر نہیں آئے گا بابا ظلماتی نے امران سے مخاطب ہو کر کہا کیا یہ ضروری ہے امران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ بندر کا تعلق جادو سے ہے اور جادو مندھیرے کا کام ہے جبکہ الہامی دین و مذہب کا مقدس کلام مجسم روشنی ہوتا ہے اس لئے دونوں بیق وقت اکٹھے نہیں ہو سکتے بابا ظلماتی نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری جیب میں مقدس کلام موجود ہے امران نے کہا تو بابا ظلماتی بے اختیار ہنس پڑا میرا علم بتاتا ہے کہ آپ پہلے بھی جادوی معاملات کو ڈیل کر چکے ہیں اس لئے ایسی باتیں پوچھنا ہماکت ہی ہو سکتی ہے بابا ظلماتی نے کہا آپ مجھے منتر دوبارہ بتا دے میں ایسے یاد کر لوں گا بوٹی ہمارے پاس آگئی ہے اس لئے یہ تجربہ بار میں بھی ہو سکتا ہے امران نے کہا تو بابا ظلماتی ایک بار پھر ہنس پڑا کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ منتر میری موجود کی کی وجہ سے اثر پذیر ہوگا ورنہ صرف بوٹی اور منتر بزاتے خود اتنی اہمیت نہیں رکھتے ویسے آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی خطرہ ہے تو ٹھیک ہے مت کریں تجربہ میں آپ کی تسلی کے لئے کہہ رہا تھا ورنہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بابا ظلماتی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا بابا ظلماتی میرے ساتھ ہی مجھ سے زیادہ طاقتور اور صفاق واقع ہوئے ہیں اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو یہ ایک لمحے میں آپ کی گردن توڑ دیں گے امران نے کہا میں نے کیا کھیل کھیلنا ہے مجھے آپ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے آپ خود چل کر مجھ تک آئے ہیں اور مجھے اس تجربے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا البتہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ دو امرائی جادو کے بارے میں انتہائی قیمتی معلومات حاصل کر لیں گے جو شاید ویسے آپ کو کسی صورت بھی نہ مل سکے اور مجھے صرف اتنا لالچ ہے کہ یہ معلومات آپ کی وجہ سے جو شاید کبھی میرے کام آسکیں بابا ظلماتی نے کہا لیکن کیا آپ خود اس منتر کو پڑھ کر اس منتر کو نہیں بلوا سکتے امران نے کہا میں بلوا تو سکتا ہوں لیکن براہ راست دومنائی جادو کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ پنڈت آتما رام نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور پنڈت آتما رام بہرحال انتہائی طاقتور ہیں وہ چاہیں تو مجھے مچھر کی طرح مسل کر رکھ دیں اور مجھے آپ کی طبیعت کا اندازہ ہو گیا ہے آپ اس بندر سے سب کچھ اگلوا لیں گے بابا ظلماتی نے کہا تو امران جے میں موجود وہ کاغذ نکالا جس پر اس نے آیت القرصی لکھی تھی اور پھر وہ کاغذ اس نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی جوزف کی جے میں ڈال دیا اب یہ بوٹی مجھے دو امران نے جوانہ کی طرح مڑتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ جوانہ اسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوٹی دیتا اچانک دھماکہ سا ہوا ایک لمحے کے لئے امران کی ناک سے نامانوس سی بوٹ اکرائی اور اس کے ساتھ امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگ گیا ہو اس کے ساتھ اس کے کانوں میں بابا ظلماتی کے کہکوں کی آوازیں پڑی اور پھر ہر چیز جیسے تاریخی میں ڈوبتی چلی گئی ٹائگر نے کار ناہی سوڈانی کی کوٹل کے گیٹ کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا امران کو اس کے فلیٹ پر ڈراب کرنے کے بعد وہ پہلے سیدھا ناہی سوڈانی کی رہشگاہ پر آیا تھا لیکن یہاں آ کر اس سے معلوم ہوا کہ ناہی سوڈانی اپنے کسی کاروباری کام کی وجہ سے پاکیشہ کے ایک اور بڑے شہر گئی ہوئی ہے اور اس کی واپسی دوسرے روز ہوگی اس کے بعد ٹائگر نے اسفند علی کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن بہت تلاش کے بعد اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسفند علی بھی ناہی سوڈانی کے ساتھ ہی گیا ہوا ہے تو اس نے ملاقات اگلے روز تک ملتوی کر دی اور اب یہاں آنے سے پہلے اس نے فون پر ناہی سوڈانی سے بات کی تھی اور ناہی سوڈانی نے اسے بتایا تھا کہ وہ اور اسفند علی جب آہرات کی ایک ڈیل کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے اور اب وہ واپس آگئے ہیں اور اسفند علی بھی ناہی سوڈانی کی رہشگاہ پر موجود ہے تو ٹائگر نے اسے بتایا کہ اس نے ان کے ہیرے رانہ افضل سے وصول کر لئے ہیں وہ انہیں واپس کرنا چاہتا ہے تو ناہی سوڈانی نے اسے اپنی رہشگاہ پر آنے کی دعوت دے دی تھی چنانچہ اس وقت ٹائگر ناہی سوڈانی کی رہشگاہ کے باہر موجود تھا کال بیل کا بٹن پریس ہوتے ہی چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا جی صاحب اس آدمی نے ٹائگر کو سلام کرتے ہوئے کہا میرا نام ٹائگر ہے ناہی سوڈانی صاحبہ نے ملوایا ہے ٹائگر نے کہا جی صاحب میں پھاٹک کھولتا ہوں کار اندر لے آئیں ادھیڑ عمر آدمی نے انتہائی موتبانہ لہچے میں کہا اور واپس پڑ گیا جبکہ ٹائگر دوبارہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا چل نمہ بعد پھاٹک کھل گیا تو ٹائگر کار اندر لے گیا پورٹ میں ایک جدید مادل کی انتہائی قیمتی کار پہلے سے موجود تھی ٹائگر نے کار اس کار کے پیچھے لے جا کر رکھی اور پھر نیچے اتر آیا اور پھر وہ اس برامدے کے کونے میں موجود ایک کمرے میں لے آیا جو ڈرائیونگ روم کے طور پر سجا ہوا تھا البتہ فرنیچر بہت جدید اور قیمتی تھا اور ڈرائیونگ روم کی دیواروں پر انتہائی خوبصورت منازع کے فریم بھی موجود تھے میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں اس آدمی نے کہا اور واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو ناہی سوڈانی اندر داخل ہوئی اس نے گھریلو لباس پہنا ہوا تھا اس کے پیچھے اسفند علی تھا اس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا ٹائگر ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا رسمی دعا اسلام کے بعد وہ تینوں بیٹھ کے تو ٹائگر نے جیب سے ہیروں کی تھیلی نکالی اور اسے ناہی سوڈانی کے سامنے میز پر رکھ دیا یہ تھیلی سنبھال لیں اور اپنے ہیرے بھی گن لیں ٹائگر نے کہا اوہ تم واقعی سے واپس لے آئے ہو ناہی سوڈانی نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا اور جھپٹ کر تھیلی اٹھا لی اسفند علی کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات موجود تھے ناہی سوڈانی نے تھیلی کھول کر اسے میز پر الٹ دیا تو میز پر ہیرے پھیلتے چلے گئے اوہ ہاں ہاں یہ وہی ہیرے ہیں جو میرے والی سے ٹکیٹی کے دوران چھینے گئے تھے اسفند علی یہ دیکھو ٹائگر نے کیا کارنامہ سر انجاب دیا ہے ناہی سوڈانی نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا ہاں واقعی جو کچھ ان کے بارے میں سنا تھا یہ ویسے ہی ثابت ہوئے ہیں اسفند علی نے ایک ہیرہ اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اب یہ ہیرے تمہارے ہیں تم ان کی قیمت بابا جان کو ادا کر چکے ہو البتہ یہ ہیرہ میرا ہے یہ ان میں شامل نہ تھا یہ بابا جان کی ملکیت ہے ناہی سوڈانی نے وہ ہیرہ اٹھاتے ہوئے کہا جس میں سے کرمزی رنگ کی شوائن کر رہی تھی ہاں ٹھیک ہے شکریہ اسفند علی نے کہا اور اس نے میرے پر موجود تمام ہیرے واپس تھیلی میں ڈال کر تھیلی کا مو بند کیا اور پھر اسے جے میں ڈال لیا جبکہ ناہی سوڈانی اس مخصوص ہیرے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی آپ کی خدمت میں کیا معافضہ پیش کیا جائے جناب اسفند علی نے بڑے مسرد بھرے لہجے میں ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا کچھ نہیں میں نے صرف آپ کی مدد کرنا تھی سو وہ کر دی ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا رانہ افزل نے آخر کیسے یہ ہیرے دے دیئے وہ تو انتہائی خطرناک آدمی ہے ناہی سوڈانی نے چونک کر کہا وہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اس نے آپ کے والد کو ہلاک کرایا تھا اس لئے اس کا نتیجہ بھی اس نے بھگر لیا لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ ہیرہ علی عمران کے پاس کب لے کر جائیں گی ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ناہی سوڈانی بے اختیار اچھل پڑی اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابرائے تھے کیا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں کیسے علم ہے؟ ناہی سوڈانی نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا یہ علی عمران صاحب کون ہے؟ اسفرد علی نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا مجھے اس بارے میں بابا ظلماتی نے بتایا تھا کیسے جانتے ہو؟ ناہی سوڈانی نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا جیسے آپ جانتی ہیں بہرحال اب آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں یہ کام یہاں آنے سے پہلے کر چکا ہوں ٹائگر نے کہا اوہ کیا واقعی؟ ناہی سوڈانی نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا جی ہاں ٹائگر نے جواب دیا لیکن بابا ظلماتی کے حکم کی تعمیل مجھے کرنا ہی پڑے گی ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے اور ان کی ناراضگی میرے لئے ناقابل برداشت ہے ناہی سوڈانی نے کہا آپ بابا ظلماتی کو فون کر کے بتا دے وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ ایسا ہو چکا ہے پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں رہے گی ٹائگر نے کہا ان کے پاس فون نہیں ہے مجھے خود ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا تاکہ مزید حضائیات لے سکوں ناہی سوڈانی نے جواب دیا ٹھیک ہے آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ آپ کی پوری طرح تسلی کرا دوں ٹائگر نے کہا تو ناہی سوڈانی ایک جھٹکے سے اٹھکڑی ہوئی میں بھی چلوں میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں میں نے ان کا نام تو سنا ہے لیکن آج تک ملاقات نہیں ہو سکی اسفند علی نے کہا اوہ ہاں چلو کیا حج ہے ناہی سوڈانی نے کہا اور پھر وہ تینوں چلتے ہوئے اس ٹرائنگ روم سے باہر آگئے تھوڑی دیر بعد ناہی سوڈانی اپنی کار میں بیٹھ گئی جبکہ اسفند علی اس کے ساتھ تھا اور ٹائگر اپنی کار میں سوار ہو کر کاٹھیا بزار کی طرف روانہ ہو گئے کاٹھیا بزار خاصا تنگ بزار تھا اس لئے کاریں اندر نہ جا سکتی تھی اس لئے انہیں لا محالہ کاریں کاٹھیا بزار کے آغاز میں ایک کھلی جگہ پر روکنی پڑی اور پھر ٹائگر نے جیسے ہی کار اس میدان کی طرف موڑی تو وہ بے اختیار چوک پڑا کیونکہ وہاں امران کی کار پہلے سے موجود تھی کیونکہ یہاں بزار میں خرید و فروز کرنے والوں کی کاریں پارک ہوتی تھی اس لئے بزار والوں نے یہاں ایک آدمی تینات کر رکھا تھا جو ٹوکن وغیرہ تو نہ دیتا تھا البتہ وہ کاروں کی حفاظت کرتا رہتا تھا ٹائگر نے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ اس آدمی کی طرف بڑھ گیا جس نے باقاعدہ یونی فارم پہنی ہوئی تھی اس کار میں کون آیا ہے کیا تمہیں یاد ہے ٹائگر نے امران کی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جی ہاں ایک صاحب کے ساتھ دو حبشی تھے جناب اس آدمی نے جواب دیا تو ٹائگر سمجھ گیا کہ امران جوزف اور جوانہ کے حمرہ بابا ظلماتی کے پاس گیا ہوگا نہ ہی سوڈانی اور اسفند علی بھی کاروں سے نیچے اتر چکے تھے اور پھر وہ تینوں چلتے ہوئے بازار سے گزر کر آخر میں موجود ایک خاصے بڑے آتے میں داخل ہوئے تو آہاتہ سنسان پڑا ہوا تھا البتہ ایک آدمی وہاں موجود تھا وہ انہیں دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا بابا صاحب آج موجود نہیں ہے وہ کہیں گئے ہوئے ہیں آپ کل آ جائیں اس آدمی نے قریب آ کر کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے کل آ جائیں گے ناہی سوڈانی نے جواب دیا اور پھر وہ دونوں واپسی کے لئے مڑ گئے آو ٹھیک ہے ناہی سوڈانی نے ٹھیک ہے وہیں کھڑے دیکھ کر کہا تم چلو میں چلا جاؤں گا میں ان صاحب سے بابا ظلماتی کی بزرگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے نجانے کیوں ان سے بہت عقیدت سی محسوس ہونے لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سارے لا دیئے اور پھر وہ دونوں آہاتے کے دروازے کی طرف بڑ گئے آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں بابا ظلماتی بہت بڑے عامل ہیں وہ ہتھیلی پر سرسو جمع سکتے ہیں اس آدمی نے بڑے عقیدت مندانہ لہچے میں کہا تمہارا نام کیا ہے ٹائگر نے پوچھا میرا نام الطاف ہے اس آدمی نے جواب دیا تم کب سے یہاں موجود ہو ٹائگر نے اجر ادھر دیکھتے ہوئے کہا میں صبح سے ہوں یہاں جناب الطاف نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا یا تم اکیلے ہو یا کوئی اور آدمی بھی ہے ٹائگر نے کہا بابا جی موجود نہیں ہے اور ویسے بھی میں ہی یہاں ہوتا ہوں الطاف نے بڑے فاخرانہ لہجے میں جواب دیا یہاں ایک صاحب اپنے دو حبشی ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے وہ کہاں ہیں ٹائگر نے کہا تو الطاف ویخ جار چوک پڑا وہ تو واپس چلے گئے تھے جناب الطاف نے کہا لیکن ٹائگر ایک تو اس کے لہچے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بور رہا ہے اور دوسرا کھلے میدان میں عمران کی کار اب بھی موجود تھی اس لئے ظاہر ہے یہ آدمی جھوٹ بور رہا ہے کب گئے ہیں ٹائگر نے پوچھا کافی دیر ہوگی جناب اور اب میں نے بھی گھر جانا ہے اس لئے مجھے اجازت دیں الطاف نے قدر بیچین سے لہچے میں کہا سنو الطاف کیا تم مکور اکم کمانا چاہتے ہو ٹائگر نے جیب سے بڑے نوٹوں کی گھڑی نکالتے ہوئے کہا تو الطاف کی آنکھوں میں چمک آگئی وہ کیسے جناب الطاف نے کہا مجھے بابا سے ملاقات کا درست طریقہ بتا دو میں نے کبھی کسی ایسے آدمی سے ملاقات نہیں کی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ناراض ہو جائے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں آئیے اندر کمرے میں آئیے الطاف نے خوش ہو کر کہا کیونکہ یہ بات بتا کر اسے بھاری رقم مل رہی تھی اور ٹائگر اس کی ساتھی پر بے اختیار مسکراتیا الطاف ٹائگر کو لے کر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں دری بیچھی ہوئی تھی لیکن کمرہ خالی تھا جناب الطاف نے ٹائگر کی طرح مڑتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر سائیڈ پر جا گیا ٹائگر کا بازو گھوما تھا اور الطاف زوردار تھپڑ کھا کر چیختا ہوا نیچے جا گیا تھا پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا ٹائگر نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور الطاف کی حالت یقلت انتائی خستہ ہو گئی کہاں ہیں وہ صاحب بولو ورنہ ٹائگر نے پیر کو تھوڑا سا موڑ کر غراتے ہوئے لہجے میں کہا وہ وہ نیچے تہخانے میں ہیں تہخانے میں الطاف کے مو سے الفاظ رک رک کر نکلے تھے کہاں ہے راستہ اس تہخانے کا ٹائگر نے پوچھا تو الطاف نے پہلے کی طرح رک رک کر راستہ بتا دیا پھر ٹائگر نے چند ہی لمحوں میں الطاف سے ساری بات معلوم کر لی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بابا ظلماتی نے اچانک بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے بے ہوش کیا اور پھر انہیں اٹھوا کر وہ تہخانے میں لے گیا تاکہ ان پر اپنے مطلب کے لیے کالا جادو کر سکے اور ایسا ٹائگر کے آنے سے دس پندرہ منٹ پہلے ہوا ہے تو ٹائگر نے پیر کو ایک جھٹکے سے موڑا اور پھر پیر ہٹا لیا لیکن الطاف کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی ٹائگر تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا وہ اس کمرے سے نکل کر اکبی طرف گیا تھوڑی دیر بعد وہ تہخانے کا راستہ تلاش کر چکا تھا یہ ایک ٹوٹا پوٹا دروازہ تھا جس کے بعد سڑیاں نیچے جا رہی تھی نیچے روشنی ہو رہی تھی ٹائگر آہستہ آہستہ سڑیاں اترتا چلا گیا اور پھر جب وہ نیچے پہنچا تو اچانک اچھل کر سائٹ دیوار سے لگ گیا کیونکہ اندر تہخانے میں گو لائٹ جڑ رہی تھی لیکن ہر طرف مٹیالے رنگ کا دھوان سا پھیلا ہوا تھا جبکہ اس دھوے میں اس نے جوزف اور جوانہ دونوں کو فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا ایسا ان کا گرینڈیل ہیلوں کی وجہ سے ممکن ہوا تھا ورنہ اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا لیکن چلنا مہو بعد دھوان چھٹنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ٹائگر نے امران کو بے ہوشی کی حالت میں ایک دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے دیکھا امران کے ہاتھ اس کے اکم میں بندے ہوئے تھے جبکہ اس کے دونوں پیر بھی رسی سے باندھیے گئے تھے ایک طرف سائٹ پر ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ایک چھوٹے قد کی عورت مہتبانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا ساتھ جھکا ہوا تھا اسے پندیت آتما رام تک پہنچانا ہے کیا تم یہ کام کر لوگی اس آدمی نے آنکھیں کھول کر انتہائی سرد لہجے میں کہا تو ٹائگر نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا بڑی آسانی سے آکا لیکن مجھے بھین دینا ہوگی اس عورت نے پہلے کی طرح چیختی ہوئی آواز میں کہا یہ دونوں حبشی تم بھیٹ میں لے سکتی ہو مارگنی لیکن پہلے اس آدمی کو پندیت آتما رام تک پہنچاؤ یہ انتہائی اہم آدمی ہے اس آدمی نے جو یقیناً بابا ظلماتی تھا بے چین سے لہجے میں کہا ان دونوں کی جیبوں میں روشن کلام موجود ہے آقا جس لئے میں ان کی بھیٹ نہیں لے سکتی مجھے اور بھیٹ دو مارگنی نے کہا دے دوں گا تم پہلے اس آدمی کو پہنچاؤ یہ میرا وعدہ ہے کہ بھیٹ دوں گا لیکن وقت مت ضائع کرو میں نے بڑی ایاری سے اس آدمی کی جیب سے روشن کلام نکلوایا ہے ورنہ تو یہ کسی طرح کابو میں ہی نہ آ سکتا تھا بابا ظلماتی نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی آقا مارگنی نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ اچانک ٹائگر نے مشین پرسٹل کا ٹرائگر دبا دیا تر تراہر کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی بابا ظلماتی چیختہ ہوا اچھل کر نیچے جا گیا اور چلنا میں تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا جبکہ مارگنی اس کے چیخ مار کر گرتے ہی تیزی سے مڑی اور پھر جیسے ہی بابا ظلماتی حلاق ہوا وہ یک لفت انتائی کری آواز میں چیختی ہوئی دھوان بند کر وہاں سے غائب ہو گئی مٹیالے رنگ کا دھوان چلنا میں نظر آتا رہا پھر غائب ہو گیا ٹائگر تیزی سے آگے بڑھا اس نے جلدی سے عمران کی ناک اور موں دونوں ہاتھوں سے بند کر دیئے گوہ اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو گیسے بے ہوش کیا گیا ہے لیکن چونکہ کافی وقت گزر چکا تھا اس لئے اسے یقین تھا کہ عمران اس انداز میں بھی ہوش میں آجے گا اور پھر واقعی چل نمہوں بعد جب عمران کے جسم میں حرکت کے تاثران نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور عمران کے پیروں کی رسیاں کھول دی اسی لمحے عمران نے آنکھیں کھول دی میں ٹائگر ہوں بس آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ کھول دوں ٹائگر نے کہا تو عمران بغیر کچھ کہے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا ٹائگر نے جھک کر اس کے اکم میں بندے ہوئے ہاتھ کھول دیے اور عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہاں کیا ہو رہا تھا تم نے اس شیطان کو کیسے ہلاک کیا عمران نے حیرت برے لہجے میں کہا تو ٹائگر نے نہ ہی سلڈانی کی کوٹھی میں جانے سے لے کر عمران کو ہوش میں لانے تک کی ساری تفصیل بتا دی گوڈ شو ٹائگر تم نے اس شیطان بابا ظلماتی کو اچانک گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اس کے ہلاک ہوتے ہی اس کی وہ شیطانی طاقت چونکہ اس کے کنٹرول سے ازاد ہو گئی تھی اس لئے وہ فرار ہو گئی اگر یہ صرف زخمی ہوتا یا تم اس طاقت پر گولی چلانے کی ہماکت کرتے تو یہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ بے ہوش کر دیتا یا ہلاک کر دیتا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے ہو جوزف کی ناک اور موں دونوں ہاتھوں سے بند کیا جبکہ جوانہ پر یہی کاروائی ٹائگر نے کی اور چلنا مہو بعد وہ دونوں ہوش میں آگئے جوزف تم خاموش رہے تھے حالانکہ یہ شیطانی قوتوں کا حمل تھا اس کی وجہ عمران نے جوزف سے کہا باس اس نے کوئی شیطانی عمل کیا ہی نہیں تھا جوزف نے جواب دیا باس الطاف نے بتایا تھا کہ بابا ظلماتی نے آپ کو گیس فائر سے بے ہوش کیا تھا عمران کے بولنے سے پہلے ٹائگر بول پڑا اوہ ہاں مجھے بھی بے ہوش ہونے سے پہلے نامانوسی بھو محسوس ہوئی تھی اس لیے جوزف حرکت میں نہیں آ سکا تھا عمران نے ایک طویل ساس لتے ہوئے کہا باس یہ بابا ظلماتی تو ختم ہو گیا اب کیا کرنا ہے ٹائگر نے کہا اب ہمیں کافرستان جانا ہوگا جب تک اس پنڈت آتما رام کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے یہاں نجانے اس جیسے کتنے شیطان موجود ہوں گے عمران نے جواب دیا باس یہ بابا ظلماتی اس عورت کو بتا رہا تھا کہ اس نے بڑی ایاری سے آپ کی جیب سے روشن کلام نکلوایا تھا آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ آپ کا معلوم تھا کہ یہ بابا کون ہے اور آپ کہاں موجود ہیں ٹائگر نے کہا مجھے یقین تھا کہ اس کا کوئی شیطانی وار مجھ پر اس کے باوجود بھی نہ چل سکے گا کیونکہ میں نے مقدس کلام دم کیا ہوا پانی پیا تھا لیکن بابا ظلماتی نے واقعی ایاری کا مظاہرہ کیا جیسے تم نے بتایا ہے اس نے ہمیں بے ہوش کر دینے والی گیس سے بے ہوش کیا تھا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹائگر نے اس بات میں سرح لا دیا تھوڑی دیر بعد وہ اس کھلے میدان میں پہنچ گئے تم دونوں کو ٹائگر رانہ اس ڈراب کر دے گا میں نے ایک اور کام جانا ہے اور ہاں ہم کسی بھی وقت کافرستان روانہ ہو سکتے ہیں اس لئے تیار رہنا عمران نے جوزف اور جوانہ سے کہا یس باس جوزف نے جواب دیا باس آپ اپنا وعدہ یار رکھیں گے مجھے سار لے جانے کا ٹائگر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا ٹھیک ہے ویسے بھی اب تم اس معاملے میں کافی ملوث ہو چکے ہو عمران نے کہا اور اپنی کار کے طرف بڑھ گیا پندیت آتما رام ایک کمرے میں بیچے ہوئے تخت پر بڑے شہانہ اندارت میں بیٹھا ہوا تھا تخت پر انتہائی قیمتی کالین بیچھا ہوا تھا پندیت آتما رام نے اپنے سر پر ایک عجیب سی سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس ٹوپی پر بدر کا بڑا سا چہرہ بنا ہوا تھا اور پندیت آتما رام کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا اس کے ایک ہاتھ میں بڑا سا جام تھا جس میں سرخ رنگ کا مشروب بھرا ہوا تھا اس سخت کے پیچھے دو انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں بڑے موتبانہ انداز میں کھڑی تھی ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سونے کی بنی ہوئی بڑی سی سرائی تھی جبکہ دوسرے کے آتھ میں ایک بڑا سا پنکھا تھا جس پر انتہائی قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے دونوں لڑکیوں نے سیاہ رنگ کی ساڑیاں اور سیاہ رنگ کے بلاوز پہنے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہی مقامی تھی جبکہ سامنے دیوار کے ساتھ دو لمبے قد اور بھاری جسموں کے آدمی کھڑے تھے ان دونوں نے ہاتھوں میں بڑے بڑے گنڈا سے پکڑے ہوئے تھے پنکھے والی لڑکی مسلسل پنکھا ہلا رہی تھی جبکہ باقی سب ساکت کھڑے تھے پندیت آتما رام بڑے شاہنا انداز میں شراب کے گھونڈ لے رہا تھا اچانے کمرے کے ایک کونے میں ہلکی سی سسکاری کی آواز سنائی دی ایسی آواز جیسے کسی آدمی کے گلے میں خنجر مارا گیا ہو اور اس کے موں سے چیخ کی بجائے سسکاری نکلی ہو یہ آواز سنتے ہی پندیت آتما رام چونک کر سیدھا ہو گیا آ جاؤ اجازت ہے پندیت آتما رام نے انچی آواز میں کہا تو دوسرے لیمہ دروازہ کھلا اور ایک چھوٹے قد کی سیاہ فام عورت اندر داخل ہوئی مارگنی تم اور یہاں کیوں آئی ہو پندیت آتما رام نے ایسے غسیلے لہجے میں کہا جیسے اس عورت نے یہاں آ کر کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو مہا آقا کی خدمت میں ایک اطلاع لے کر حاضر ہوئی ہوں پاکشیہ میں آپ کا سیوک بابا ظلماتی ہلاک کر دیا گیا ہے اس عورت نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی متبانہ لہجے میں کہا کیا کیا کہہ رہی ہو یہ کیسے ممکن ہے بابا ظلماتی تو خاصی طاقتور شکتیوں کا مالک تھا اور میں نے اس کے ذمہ کام لگایا تھا وہ کیسے ہلاک ہو گیا پندیت آتما رام نے حیرت برے لہجے میں کہا مہا آقا میں بہت چھوٹی سی شکتی ہوں اور بڑی جردت کر کے آپ کے پاس یہاں حاضر ہوئی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں ورنہ آپ کے صرف روب سے ہی میں جل کر راک ہو جاؤں گی مارگلی نے سجدے میں گرتے ہوئے کہا اٹھو ماف کیا پندیت آتما رام نے شہانہ انداز میں کہا کرپا ہے مہا آقا کی مارگلی نے اٹھتے ہوئے کہا اب بتاؤ کیا ہوا ہے پندیت آتما رام نے کہا مہا آقا آقا ظلماتی نے مجھے بلایا تو وہ اس وقت اپنے مقال کے تہخانے میں موجود تھا وہاں تین آدمی بہوش پڑے ہوئے تھے جن میں سے ایک تو مقامی تھا جبکہ دو حبشی تھے ان دونوں حبشیوں کے لباسوں سے تیز روشنی نکر رہی تھی کیونکہ ان کے پاس روشن کلام موجود تھا جبکہ تیسے آدمی کے پاس کچھ نہ تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کے اکم میں بندے ہوئے تھے اور اس کے پیر بھی آقا ظلماتی نے مجھے کہا کہ اس مقامی آدمی کو میں آپ کے پاس پہنچا دوں کیونکہ یہ آپ کا مجرم ہے اور اس کا نام آقا ظلماتی نے امران بتایا تھا مارگنی نے کہا تو پنڈیت آدمارام چونک پڑا اور پھر کیا ہوا پنڈیت آدمارام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا میں حکم کی تعمیل کے لیے کھڑی ہوئی ہی تھی کہ اچانے سیڑھیوں کی طرف سے تڑ تڑہ ہڑ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی آقا ظلماتی گر کر تڑپنے لگا میں مڑی ہی تھی کہ آقا ظلماتی ہلاک ہو گیا جس پر میں خوف زدہ ہو گئی اور وہاں سے فرار ہو گئی پھر جب میرے احسان درست ہوئے تو میں دوبارہ وہاں گئی لیکن تہخانے میں وہ تینوں افرار موجود نہ تھے صرف آقا ظلماتی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور پھر وہاں ایک کمرے میں مقامی ملازم کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی چونکہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں آقا ظلماتی کے دشمنوں کو ہلاک کیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی اس لئے میں نے معافی کے لیے آپ کے دربار میں آنے کی جررت کی ہے اور مہا آقا آپ واقعی مہان ہیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے مارگنی نے انتہائی موت بانہ لہجے میں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ پندیت آت بار آم نے کہا تو مارگنی اٹھی اور اس قدر تیزی سے مڑ کر باہر چلی گئی جیسے ایک لمحے کی دیر ہوئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی یہ کیسے ہو گیا وہ ظلماتی تو بےہر چالاک اور ایار آدمی تھا پندیت آت بار آم نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے موہی موہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونک پاری تو دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک باز کی طرح دبلہ پتلا آدمی اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر جہاں آنکھیں تھیں وہاں صرف گڑھیں تھے لیکن وہ اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے دیکھ رہا ہو اس کے چہرے پر خباست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ پندیت آت بار آم کے سامنے آ کر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر لگائے اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا مارگنی نے اطلاع دی ہے کہ پاکشیہ میں ہمارا سیوک بابا ظلماتی حلاق ہو گیا ہے جبکہ اس نے ہمارے دشمن عمران کو بھی قید کر لیا تھا اور وہ مارگنی کے ذریعے اسے یہاں پہنچانا چاہتا تھا یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا ہے تفصیل بتاؤ پندیت آت مارا نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا مہاناکہ بابا ظلماتی نہ روشاگی کے حکم پر عمران کو بے بس کرنے کی منصوبہ بندی کی اور آپ کا خاص ہیرہ اس نے دوسرے ہیرو میں شامل کر کے ایک آدمی رانہ افضل تک اس انداز میں پہنچایا کہ اسے بھی اس کی اصلیت معلوم نہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی سیوک ایک لڑکی جس کا باپ ہیرو کا کاروبار کرتا تھا کو حکم دے دیا کہ وہ رانہ افضل سے یہ ہیرو کی تھیلی لے کر آپ کے دشمن عمران تک پہنچا دے اس طرح وہ ہیرہ اس عمران کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور وہ عمران لازمان اس ہیرو کو اپنے پاس رکھ لے گا کیونکہ یہ ہیرہ دنیا کا قیمتی ترین ہیرہ تھا لیکن اس لڑکی نے عمران کے ایک شاگر سے رابطہ کیا تاکہ رانہ افضل سے وہ تھیلی لی جا سکے کیونکہ رانہ افضل نے لالچ میں آ کر تھیلی واپس دینے سے انکار کر دیا تھا عمران کے اس شاگر نے جس کا نام ٹائگر ہے رانہ افضل سے وہ تھیلی واپس لے لی اور پھر خود جا کر آپ کے دشمن عمران کو دے دی آپ کے دشمن نے وہ ہیرہ دیکھا لیکن اپنے پاس نہ رکھا اور ٹائگر کو واپس کر دیا اور وہ خود اپنے دو ساتھیوں سمیت بابا ظلماتی کے پاس پہنچ گیا لیکن بابا ظلماتی کو اس کی آمد کے بارے میں پہلے ہی اس کی شکتیوں نے اطلاع دے دی تھی چونکہ اس نے اپنے تحفظ کے لیے روشنی کا مقدس کلام جیب میں رکھ کر آنا تھا اس لئے بابا ظلماتی نے اپنے ایاری سے یہ کلام اس سے لہدہ کرنے کی منصوبہ بندی کی اور پھر ان پر شیطانی اصرار ڈال کر انہیں بے بس کرنے کی بجائے ایک عام سی لیکن اتحای زود اثر گیس سے انہیں بے بس اور بے ہوش کرنے کا منصوبہ بنایا پھر آپ کا دشمن اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بابا ظلماتی تک پہنچ گیا ان تینوں کی جیبوں میں روشنی کا مقدس کلام موجود تھا اس لئے بابا ظلماتی ان پر ہاتھ نہ ڈال سکتا تھا لیکن بابا ظلماتی نے اپنی ذہنی ایاری سے آپ کے دشمن کی جیب سے مقدس کلام نکلوا کر اس کے دوسرے ساتھی تک پہنچا دیا تو بابا ظلماتی نے فوراں بے ہوش کر دینے والی گیس کا دھماکہ کر دیا اور یہ تینوں بے ہوش ہو گئے بابا ظلماتی نے اپنے آدمیوں کو بلوا کر ان تینوں کو تہخانے میں لے جا کر ڈال دیا اور اپنے آدمیوں کو واپس بھیج دیا آپ کے دشمن امران کے ہاتھ پر باندیے گئے پھر بابا ظلماتی نے مارگنی کو طلب کیا مارگنی اس وقت بہت دور ایک کون کی تہہ میں آرام کر رہی تھی چونکہ وہ انتہائی کمزور شکتی ہے اس لئے اسے وہاں تک جانے میں کافی دیر لگی بہرحال وہ وہاں پہنچ گئی اس طرح آپ کے دشمن کا شاگرد ٹائگر اتفاقاً وہاں پہنچ گیا اسے نہ جانے کیس طرح آپ کے دشمن کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا اس نے بابا ظلماتی کے آدمی پر تشدد کیا اور تہخانے کے بارے میں معلوم کیا اور پھر اس آدمی کو ہلاک کر کے وہ تہخانے میں پہنچ گیا وہاں بابا ظلماتی کے پاس پہنچی تھی پھر اس سے پہلے کہ مارگنی آپ کے دشمن کو اپنی قوت سے آپ تک مہچاتی ٹائگر نے بابا ظلماتی پر اچانک گولیاں برسا کر اسے ہلاک کر دیا اور مارگنی بابا ظلماتی کے ہلاک ہوتے ہی خوف زدہ ہو کر وہاں سے فرار ہو گئی ٹائگر نے آپ کے دشمن کو ازاد کرا کے ہوشت دلائیا اور اس کے دونوں ساتھیوں کو بھی ہوشت دلائیا گیا اور پھر وہ سب وہاں سے چلے گئے اس اندھے آدمی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا بابا ظلماتی کو اس ٹائگر کے آنے کا علم کیوں نہیں ہو سکا پنڈت آتما رام نے تیز لہچے میں کہا بابا ظلماتی آپ کے دشمن کو آپ تک پہنچانے کے لئے بہت بے چین تھا جبکہ مارگنی اسے بھیڈ مانگ رہی تھی بابا ظلماتی کو خیال ہی نہ تھا کہ اچانک کوئی آدمی وہاں آ سکتا ہے اس لئے وہ بے خبری میں مارا گیا اگر اسے معمولی صاحب بھی موقع مل جاتا تو وہ اس آنے والے کو ہلاک کر سکتا تھا کیونکہ اس ٹائگر کے پاس روشنی کا مقدس کلام موجود نہ تھا اس اندھے آدمی نے جواب دیا روشاگی کہاں تھی اس نے مداخلت کیوں نہیں کی پنڈت آتما رام نے غسیلے لہچے میں کہا وہ دارالحکومت میں داخل ہی نہ ہو سکتی تھی کیونکہ اس کے گرد روشنی کی طاقتوں نے دیوار ڈال رکھی تھی اس لئے تو اس نے بابا ظلماتی کو آگے کیا تھا اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا اب یہ عمران کیا سوچ رہا ہے پنڈت آتما رام نے پوچھا وہ یہاں شیلانگ آنے اور آپ کو ہلاک کرنے کا سوچ رہا ہے اور اگر اسے روکا نہ گیا تو وہ یہاں پہن جائے گا اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورے باشوکہ علاقے کو میزائلوں اور بمبوں سے اڑا دے اور اس صورت میں سفلی طاقتیں کچھ بھی نہ کر سکیں گی اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو معشورہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پنڈت آتما رام نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا مہان آقا معافی چاہتا ہوں لیکن آپ کا دشمن انتہائی خطرناک ہے اس نے پہلے بھی تابات کے مہان آقاوں کو ان کی شکتیوں سمیت ہلاک کر دیا تھا یہ شخص حد درجہ خطرناک ہے مہان آقا اگر بابا ظلماتی کامیاب ہو جاتا اور عمران آپ کے پاس پہنچ جاتا تو دوسری بات تھی لیکن اب یہ پوری طرح ہوشیار ہوگا اس لیے میں نے یہ الفاظ کہنے کی جررت کی ہے اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم اس آدمی کی وجہ سے ہم نے دھومنائی جادو کو زندہ کیا ہے اور اب ہم پوری دنیا میں سب سے بڑے جادو کے آقا ہیں لیکن تم ہمیں ایک آدمی سے ڈرہ رہے ہو کیا ہم اس بابا ظلماتی جیسے ہیں بولو پنڈت آتما رام نے انتہائی برہم لہجے میں کہا میں آپ کا ادنا سا سیوک ہوں مہان آقا میں تو آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا تھا میں نے تمہاری گستاخی ماف کر دی ہے اب ہم خود اس کا بندوبست کر لیں گے دنیاوی حربوں کا جواب بھی دنیاوی حربوں سے ہی دیا جائے گا تم جا سکتے ہو پنڈت آتما رام نے کہا تو معشورہ اٹھا اور تیزی سے مل کر کمرے سے باہر چلا گیا عمران کار چلاتا ہوا تیزی سے دار الحکومت سے شمال کی طرف جانے والی ایک سڑک پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کار کی ڈرائیوی سیٹ پر وہ خود تھا جبکہ سائر سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا اکمی سیٹ پر صفدر اور اس کے ساتھ صدیقی موجود تھا عمران کی منزل دار الحکومت سے تقریباً ڈیر سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا قصبہ نظام پور تھا کیپٹن شکیل نے اسے بتایا تھا کہ نظام پور کی جامعہ مسجد کے امام روحانی معاملات میں خاصا بڑا مقام رکھتے ہیں اور خاص طور پر وہ سفلی جادو کا خلاف کام کرتے رہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آج تک ناکامی نہیں ہوئی عمران چونکہ شلانگ جانے اور اس ڈومنائی جادو کے عامل پنڈت آتما رام کا خاتمہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ جانے سے پہلے امام صاحب سے بھی مل لے اور پھر صفدر اور صدیقی نے بھی ساتھ جانے کی خواہی سائر کی تو عمران نے انہیں بھی ساتھ لے لیا ان امام مسجد صاحب کا نام تو تم نے بتایا ہی نہیں کیپٹن شکیل عمران نے چانے سائر پر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا ان کا نام مولانا شمسد دین ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا کیا تم ان سے ملے بھی ہو کیا صرف سونی سنائی باتیں کر رہے ہو عمران نے کہا میری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی البتہ میرے ساتھ والے فلیٹ میں ایک صاحب رہتے ہیں حامد علی وہ ہائی کورڈ میں کسی اچھے عہدے پر فائز تھے ان کا نوجوان بیٹا بیمار ہو گیا اور گریٹ لینڈ تک علاج کے باوجود اسے آرام نہ آیا تو کسی کے کہنے پر حامد صاحب اپنے بیٹے کو لے کر مولانا صاحب کے پاس گئے اور پھر آج تک ان کا بیٹا بیمار نہیں ہوا ان حامد علی صاحب سے میری اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے انہوں نے مجھے یہ ساری تفصیل بتائی تھی کیپٹن شکیل نے کہا کیا بیماری تھی ان کے بیٹے کو اکبی سیٹ پر موجود صدیقی نے کہا وہ اچانک بے ہوش ہو جاتا تھا پھر باوجود ڈاکٹر کی کوشش کے ہوش میں نہ آتا تھا لیکن پھر اچانک خود ہی ہوش میں آ جاتا تھا آہستہ آہستہ ہوش میں رہنے کا وقفہ کم ہوتا چلا گیا لیکن مولانا صاحب نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور جب حامد علی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اب گزشتہ ایک سال سے وہ بے ہوش نہیں ہوا حامد علی صاحب مولانا صاحب کے اس قدر عقیدت من ہو گئے کہ وہ ہر ماہ ان کے پاس جاتے رہتے ہیں کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا مولانا صاحب نے کچھ بتایا بھی صحیح کہ اس نوجوان کو کیا بیماری تھی صفدر نے کہا حامد علی صاحب کے مطابق مولانا صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ ان پر صفلی جادو کیا گیا تھا جو انہوں نے ختم کر دیا اور اس لڑکے کے گرد ایسا ہزار کھیک دیا کہ آئندہ بھی اس کا خطرہ ختم ہو گیا ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا حیرت ہے اب بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں اور حکیموں کی بجائے مولانا صاحبان نے کرنا شروع کر دیا ہے عمران نے حیرت برے لہجے میں کہا عمران صاحب کوئی بیماری ہوتی تو ڈاکٹر اور حکیم بھی علاج کرتے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اس دنیا میں عجیب عجیب سے واقعات سے واسطہ پڑتا ہے ایسے واقعات کہ ساری تعلیم بیکار نظر آنے لگتی ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے جب سے آپ اور ہم اس چکر میں داخل ہوئے ہیں واقعی حیرت ہوتی ہے صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب اگر آپ ڈومنائی جادو کے خلاف کام کریں گے تو یہ سیکرٹ سرویس کا مشن تو نہیں ہوگا تو کیا اس مشن کا چیک آپ کو ملے گا صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا سیکرٹ سرویس کا مشن کیسے نہیں ہے یہ تو خالصا سیکرٹ سرویس کا مشن ہے عمران نے کہا تو صدیقی سمیتھ سب بے اختیار چونک پڑے وہ کیسے عمران صاحب صدیقی نے حیران ہو کر پوچھا سیکرٹ سرویس کی پوری ٹیم کو اغوا کر کے قید کر دیا گیا تھا اور اگر سید چراغ شاہ صاحب مہربانی نہ کرتے تو پوری سیکرٹ سرویس ان غاروں میں اڑیاں رکڑ رکڑ کر ختم ہو جاتی اور ایسا دوبارہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اب تم بتاؤ کہ کیا یہ کیس سیکرٹ سرویس کا بنتا ہے یا نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہمیں تو آپ کی وجہ سے اغوا کیا گیا تھا اصل ٹارگٹ تو آپ تھے صفدر نے کہا کیا اہمکانہ بات کی ہے میری کیا حیثیت ہے اصل اہمیت تو پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی ہے اور پوری دنیا میں حق کے خلاف جو تنظیم بھی اٹھتی ہے پاکیشیا سیکرٹ سرویس اس سے ٹکرا جاتی ہے تو باطل کی راہ میں اثر اکاورٹ پاکیشیا سیکرٹ سرویس ہے میں تو ویسے ہی نہ تین میں نہ تیرہ میں ہوں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب بے اختیارانس پڑے عمران صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مشن کو آپ ہم پر چھوڑ دیں اچانک ساتھ بیٹے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا کون سے مشن کی بات کر رہے ہو عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اس ڈومنائی جادو کے خلاف مشن کی کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا تم سب سیکرٹ سرویس کے ممبر ہو اور سیکرٹ سرویس ایک قانونی ادارہ ہے اس لئے اس کا باقاعدہ قانون ہے اور قوائدہ ضوابط ہے جن پر عمل کیا جانا لازمی ہوتا ہے اور ان قوائدہ ضوابط کی روح سے سیکرٹ سرویس کا ایک مخصوص طائرہ کار ہے اس دائرہ کار سے سیکرٹ سرویس باہر نہیں جا سکتی اور جادو وغیرہ اس دائرہ کار میں نہیں آتے عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا لیکن میرا خیال ہے کہ چیف کے پاس خصوصی اختیارات ہیں وہ اگر حکم دے دیں تو دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں ظاہر ہے لیکن تمہیں معلوم تو ہے کہ چیف کنجوس بھی ہے اس لئے جب بھی وہ دائرہ کار بڑھاتا ہے تو ساتھ ہی وہ اخراجات سے بھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور صرف مجھے آگے کر کے چھوٹا سا چیک دیکھ کر فارغ ہو جاتا ہے اس طرح دائرہ کار میں نہ آنے والا مشن میں مکمل ہو جاتا ہے اور سیکرٹ سرویس کا فل خرچہ بھی بچ جاتا ہے عمران نے جواب دیا ہم اپنا خرچہ خود بھی تو کر سکتے ہیں اور چیف سے چھٹی لے کر اس مشن پر کام کر سکتے ہیں سفتر نے کہا واہ بڑے دنوں بعد دعا قبول ہوئی ہے بہرحال سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے عمران نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے کہا کیا مطلب تقریبا سب نے ہی چونک کر پوچھا مطلب یہ کہ جو خرچہ تم نے اس مشن پر کرنا ہے وہ تم اکٹھا کر کے مجھے دے دوگے اور میں تمہاری طرف سے مشن مکمل کر دوں گا اس طرح بھاری رقم ملنے کی میری دعائیں آخر کار قبول ہو جائیں گی عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہز پڑے لیکن اس کے ساتھ عمران نے کار کا رخ بائیں جانب نکلنے والی سڑک پر موڑ دیا تو وہ سب چوڑ کر سیدھے ہو گئے کیونکہ یہ سڑک سیدھی نظامپور جاتی تھی اور نظامپور یہاں سے زیادہ دھوڑ نہ تھا اور پھر واقعی تھوڑی ریر بعد وہ نظامپور پہنچ گئے جامعہ مسجد کے امام صاحب کو وہاں کا چونکہ بچہ بچہ جارتا تھا اس لئے انہیں فوراں مولانا صاحب تک پہنچا دیا گیا مولانا صاحب جامعہ مسجد سے ملحق ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے اس مکان کے قریب ہی ایک کھلا آہاتہ تھا جہاں اس وقت بھی کافی لوگ بوجود تھے اور مولانا صاحب اپنے گھر پر تھے کیونکہ آہاتے میں وہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جاتے تھے اور مغرب کی نماز تک لوگوں کے کام کرتے اور پھر واپس آ جاتے تھے اس وقت چونکہ زہر اور اثر کا درمیانی وقت تھا اس لئے وہ اپنی رہشکہ پر تھے عمران نے کار ان کی رہشکہ کے قریب روک کی اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے اسی لمحے مسجد کے سامنے موجود ایک آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھا آپ اجنبی ہیں جناب فرمائیے اس آدمی نے قریب آ کر کہا ہم دارالحکومت سے آئے ہیں اور ہم نے مولانا صاحب سے بلنا ہے عمران نے کہا وہ تو اثر کی نماز پڑھانے آئیں گے پھر آہاتے میں چلے جائیں گے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء تک مسجد میں رہیں گے اس طور پر آپ ان سے مل سکتے ہیں اور اگر کوئی سفلی مسئلہ ہو تو پھر آپ آہاتے میں پہنچ جائیں اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا مسئلہ تو ایسا ہی ہے لیکن ہم نے ان سے صرف چند معلومات حاصل کرنی ہے عمران نے کہا معلومات حاصل کرنی ہے کیا آپ سرکاری آدمی ہیں اس آدمی نے چونک کر حیرت برے لہجے میں کہا اوہ نہیں ہم تو مولانا صاحب کے اقیلت مند ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا نام اس آدمی نے کہا تو عمران نے اپنا نام بتا دیا میں معلوم کرتا ہوں جناب شاید مولانا صاحب ملاقات کا وقت دے دیں اس آدمی نے جواب دیا اور واپس ملحق کا مقان کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جسے ایک چھوٹے بچے نے کھولا تو وہ آدمی اندر چلا گیا تھوڑی دہر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے ایک سفید داڑی والے بزرگ بھی باہر آئے ان کی آنکھوں پر سیاہ فریم کی اینک تھی سر پر سفید امامہ اور جسم پر سفید رنگ کی شلوار کمیز تھی لیکن چہرہ سرخ و سفید اور صحت من نظر آ رہا تھا عمران سمجھ گیا کہ یہی مولانا شمس الدین صاحب ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی تم پر راضی ہو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم سے ملاقات ہو گئی آؤ بیٹے ادھر مسجد میں بیٹھتے ہیں بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ان کی رہنمائی میں وہ مسجد کے سہن کے ایک کونے میں بیٹھ کے وہ آدمی جو مولانا صاحب کو بلال آیا تھا وہ پہلے ہی جا چکا تھا مجھے معلوم ہے بیٹا کہ تم لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو اور میں انتہائی شرمنہ ہوں کہ میں تمہاری زیادہ مدد نہیں کر سکوں گا لیکن چونکہ یہ خیر و شر کا معاملہ ہے اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس نیک مشن کے لئے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے ورنہ اگر اس عمر میں بھی میرا انتخاب کر لیا جاتا تو مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہوتا مولانا صاحب نے بڑے دیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا تو عمران دل ہی دل میں ان کی اس بار پر بہت شرمندہ ہوا کیونکہ اس نے تو ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کام سے بچنے کی اپنی طرف سے بے حد کوشش کی تھی یہ آپ کی مہربانی ہے جناب عمران نے کہا میری نہیں عمران بیٹے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بہرحال ڈومنائی جادو کے بارے میں جو کچھ تمہیں خاکانی صاحب نے بتایا ہے وہ بھی درست ہے لیکن مکمل طور پر وہ بھی اس بارے میں نہیں جانتے یہ انتہائی خطرناک جادو ہے اور جیسا کہ تمہیں معلوم ہے اس کی بنیاد ارواح خبیصہ پر رکھی گئی ہے اس لیے یہ دوسرے سفلی جادووں سے کہی زیادہ خطرناک ہے اس کا اصل آدمی پڑیت آتما رام ہے وہ ذاتی طور پر اب تم سے خوفزدہ ہو چکا ہے لیکن اس کی شیطانی طاقتیں اسے نئے نئے راستے سجاتی رہتی ہیں اس لیے وہ اتنی آسانی سے ہلاک نہیں ہوگا جتنی آسانی سے تم سمجھ رہے ہو وہ چونکہ ڈومنائی جادو کا اس وقت بنیادی آدمی ہے اور ڈومنائی جادو کو ایک ہزار جیتے جاگتے انسانوں کی بھینڈ دیکھ کر زندہ کیا گیا ہے اس لیے پنڈیت آتما رام کے گرد شیطان نے انتہائی خصوصی شیطانی حصار قائم کر دیے ہیں اور تم اس تک پہن جانے کے باوجود اسے ہلاک نہ کر سکھو گے مولانا صاحب نے کہا تو کیا اس نے اپنی جان کسی توتے میں متقل کر دی ہے امران سے شاید اتنی دیر سنجیدہ نہ رہا گیا تھا اس لیے وہ بول ہی پڑا تو مولانا صاحب نے ایک بار تو چونکر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار مسکرا دیے وہ بچوں کے لیے کہانیاں ہوتی ہیں بہرحال عملی طور پر صورتحال ایسی ہی ہے پنڈیت آتما رام صرف اس صورت میں ہلاک ہو سکتا ہے کہ اس کے گرد موجود شیطانی حصاروں کا خاتمہ کر دیا جائے اور یہ کیسے ہوگا میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا یہ سب کچھ تمہیں اپنی زہانت سے کرنا ہوگا مولانا صاحب نے کہا لیکن یہ تو شیطانی حصار ہیں میری زہانت تو دنیاوی حصاروں کے خلاف کام کر سکتی ہے عمران نے جواب دیا تمہارے پاس ایک آدمی ہے افریقی جوزف وہ ان حصاروں کو نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ ان کے خلاف کام بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس زہانت نہیں ہے زہانت تمہیں استعمال کرنا ہوگی بہرحال یہ کام وہاں شیلانگ میں ہی ہو سکتا ہے البتہ آخری بات کہہ دوں اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ شیلانگ اور باشوکہ میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے خلاف دنیاوی سطح کی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں اس لئے تم صرف شیطانی معاملات کی حد تک محفوظ نہ رہنا بلکہ اس سے دنیاوی اور شیطانی مشن سمجھنا مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں لیکن ان سے تحفظ کے لئے کچھ بتا دے عمران نے کہا مقدس کلام خوشبو پاکیزگی اور زہانت مولانا صاحب نے جواب دیا اور اس کے ساتھ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تو عمران اور اس کے ساتھ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اب مجھے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ مولانا صاحب نے کہا اور پھر اس طرح مڑ کر مسجد کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئے جیسے وہ ان سے واقف ہی نہ ہو عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے چلتا ہوا مسجد سے باہر آ گیا مولانا صاحب تو واپس اپنے مکان میں چلے گئے جبکہ عمران اپنے ساتھیوں سے بیت کار میں سوار ہو کر واپس دار الحکومت کی طرف روانہ ہو گیا عمران صاحب اب آپ کا کیا پروگرام ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا وہی جو پہلے تھا عمران نے مختصر سا جواب دیا عمران صاحب مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے یا نہیں کیپٹن شکیل نے کہا ہاں صرف اس حد تک کہ وہاں شلانگ میں ہمارے خلاف دنیاوی حربے بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں جبکہ میرے ذہن میں واقعی یہ بات نہ تھی عمران نے جواب دیا پھر تو عمران صاحب ہمارے ساتھ جانے کا سکوپ بن گیا ہے سفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا چیف مان جائے تب بات ہے عمران نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کہیں تو وہ مان جائے گا میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے اس میں بھی اس کی کنجوسی کا دخل ہوتا ہے میری بات مان کر وہ چیک میں کمی کے لیے اپنی بات منوا لیتا ہے عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے شلانگ میں ایک جدید انداز کے بنے ہوئے نو تعمیر شدہ مکان کا ایک کمرہ سٹنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا اور ایک کرسی پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی اس کے جسم پر مقامی لباس تھا اور وہ کوئی مقامی ہی تھی اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھٹھی تو اس لڑکی نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر میر پر موجود ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے ٹی وی کی آواز بند کی اور پھر اس نے رسیور اٹھا لیا مامیہ بور رہی ہوں لڑکی نے کہا اس کی آواز بہت مترنم تھی سراغ بور رہا ہوں مامیہ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ بے تکلفانہ تھا لڑکی بے اختیار چونک پڑی ارے سراغ تم کہاں سے کال کر رہے ہو مامیہ نے اس بار بڑے لارڈ بڑے لہجے میں کہا میں شلانگ سے ہی بور رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے دارالحکومت سے واپس آیا ہوں اگر اجازت ہو تو آجوں ایک انتہائی اہم کام بھی میرے پاس موجود ہے سراغ نے کہا کس ٹائپ کا کام ہے مامیہ نے چونک کر پوچھا وہی مخصوص کام جو ہمارا گروپ کرتا رہتا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوہ اچھا پھر تو فورا نہ جو بڑے طویل عرصے سے فارغ رہ رہ کر اب میں تنگ آ چکی ہوں مامیہ نے کہا میں آ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مامیہ نے رسیور رکھا اور پھر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے ٹی وی آف کیا اور اٹھ کر اس کمرے سے باہر آ گئی ایک رہ داری سے گزر کر وہ ایک اور کمرے میں پہنچ گئی یہ کمرہ آفیس کے انداز میں سجا ہوا تھا یہاں ایک بڑی سی آفیس ٹیبل کے پیچھے ہونچی نشست کی ریوالوینگ چہر پر بیٹھ کر اس نے انٹر کام کا رسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیئے شولو بور رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی مامیہ بور رہی ہوں شولو مامیہ نے کہا ییس میڈم حکم کریں دوسری طرف سے کہا گیا سراغ آ رہا ہے اسے میرے آفیس تک پہنچا دینا سراغ کوئی کام لے آیا ہے اس لیے کام کے لیے بھی تیار رہنا مامیہ نے کہا ییس میڈم دوسری طرف سے کہا گیا تو مامیہ نے ریسیور رکھ دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر سختی کا تاثر نمائی تھا آؤ بیٹھو سراغ مامیہ نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا شکریہ آنے والے نے کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا مامیہ نے اٹھ کر سائیڈ ریک سے ایک بوتل اٹھائی اور ساتھ ہی سب سے نیچلے ریک میں موجود جام اٹھا کر اس نے انہیں میز پر رکھا اور پھر بوتل کھول کر اس نے دونوں جام آدھے آدھے بھرے اور بوتل وہی میز پر رکھ کر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی لو پیو تمہاری پسندیدہ شراب ہے مامیہ نے کہا پسندیدہ لوگوں کے پاس موجود ہر چیز پسندیدہ ہوتی ہے سراغ نے جام اٹھاتے ہوئے کہا تو مامیہ بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی تمہاری یہی باتیں تو مجھے پسند ہے سراغ بہرحال بتاؤ کیا کام ہے مامیہ نے جام اٹھا کر چسکی لیتے ہوئے کہا چند پاکیشیاں یہاں پہنچ رہے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے سراغ نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا کیا کہہ رہے ہو چند کا کیا مطلب ہوا اس قدر مبہم باتیں کیوں کر رہے ہو کون ہے یہ لوگ مامیہ نے چونکر کہا تو سراغ بے اختیار ہنس پڑا باشوکہ میں کوئی پنڈت آتما رام رہتا ہے وہ سفلی جادو کا مہان آمل ہے اور اس کی پاکیشیاں میں کسی سفلی جادو کے بڑے آمل سے ٹکر ہو گئی ہے اور پاکیشیاں آمل طاقت میں اس سے بہت کم ہے اس لیے اس نے دوسرا چکر تلایا ہے کہ پاکیشیاں کے کسی گروپ کی خدمات حاصل کی ہیں کہ وہ یہاں آ کر پورے باشوکہ علاقے کو بمبا اور مزائلوں سے اڑا دیں اس طرح جادو سے ہٹ کر دنیاوی طور پر پنڈت آتما رام کا خاتمہ کر دیا جائے پنڈت آتما رام کو ظاہر ہے اس کی اطلاع مل گئی دارالحکومن میں ٹیری با اثر گروپ کا چیف ہے اور ٹیری پنڈت آتما رام کا بہت عقیدت مند ہے پنڈت آتما رام نے اسے کہا کہ وہ اس گروپ کا خاتمہ کر دے اس نے حامی بھر لی میں اتفاق سے اس کے پاس موجود تھا چونکہ میرا تعلق بھی شہلانگ سے ہے اس لیے ٹیری نے مجھ سے بات کی تو میں نے اسے تمہارا ریفرس دے دیا ٹیری تمہارے بارے میں جانتا تھا اس لیے اس نے فوراً یہ کام تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا چونکہ لوہا گرب تھا اس لیے میں نے تمہاری طرف سے چاس لاکھ ڈالرز معافضہ کے عوض کام کرنے کی حامی بھل لی ٹیری نے تھوڑی سی ہیلو حجت کے بعد پچاس لاکھ ڈالرز کی ادائیگی پر رضا مندی ظاہر کر دی اور اصول کے مطابق آدھی رقم ادا کر دی ہے یلو چیک لے لو سراغ نے جیب سے ایک چیک نکال کر مامیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم واقع بہترین بوکنگ ایجنٹ ہو ویری گوڈ مامیہ نے مسرد بھرے لہچے میں کہا کیونکہ سودہ واقعی انتہائی بھاری مالیت کا تھا اب تم اصول کے مطابق دس فیصد بوکنگ کمیشن کا نصف چیک مجھے دے دو سراغ نے کہا جب یہ چیک کیش ہو جائے گا تو تمہیں کمیشن بھی مل جائے گا لیکن یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو کیسے ٹریس کیا جائے گا ان کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں مامیہ نے کہا بظاہر تو کوئی تفصیلات نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہیں آسانی سے ٹریس کیا جا سکتا ہے باشوکہ بہت وسیع پہاڑی علاقہ ہے اس لئے ظاہر ہے وہاں انہیں کم از کم چالیس پچاس بڑی طاقت کے میزائل فائر کرنے پڑیں گے اور یہ میزائل اور ان کے لانچر ظاہر ہے بڑی بڑی جیپوں پر لات کر لائے جائیں گے اور باشوکہ کے کافی قریب جا کر انہیں لانچر کے ذریعے فائر کیا جائے گا اگر ہم وہاں پکٹنگ کر لیں تو ہم نہ صرف انہیں آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں بلکہ ہلاک بھی کر سکتے ہیں سراغ نے جواب دیا ان کی تعداد کتنی ہوگی مامیہ نے کہا میرا خیال ہے ان کی تعداد پانچ چھے ہوگی اس سے زیادہ تو ہو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی سراغ نے کہا اوکے ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ کب یہاں پہنچ رہے ہیں مامیہ نے کہا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کسی بھی وقت وہ یہاں پہنچ سکتے ہیں اس لئے ہمیں پہلے سے ہوشیار رہنا چاہیے سراغ نے کہا اوکے میں نقشہ چک کر لیتی ہوں تاکہ اس پر مارکی کر لی جائے پھر ہم پورے گروپ سمیت وہاں پہنچ جائیں گے مامیہ نے کہا تو سراغ نے اس بات میں سر ہلا دیا مامیہ نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ٹیش شدہ نقشہ نکال کر اس نے اسے میز پر پھیلا دیا مامیہ نے بالپوائنٹ سے نقشہ پر دائرہ ڈالتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے سراغ نے جواب دیا اور یہ راستہ شیلانگ سے باشوکہ کو جاتا ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے مامیہ نے بالپوائنٹ سے لمبا سا نشان لگاتے ہوئے کہا تو سراغ نے اس بات میں سر ہلا دیا میزائل فائرنگ اگر پورے باشوکہ پر کی جائے تو پھر یہ فائرنگ باشوکہ کے انتہائی قریب سے کی جا سکتی ہے اور وہ یہاں سے ہو سکتی ہے یہ آخری گاؤں ہیں روگا مامیہ نے کہا نہیں وہ لوگ گاؤں میں جا کر کھلے ام لانچر نسب نہیں کر سکتے لا میں حالہ انہیں یہ سب کچھ خفیہ انداز میں کرنا ہوگا اس لئے میرا خیال ہے جنگل کے در قدیم محبت ان کے کام کے لئے بہترین سپارٹ ثابت ہوگا سراغ نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے بہرحال اس گاؤں کے دونے اطراف میں پکٹنگ ہونی چاہیے جبکہ ہمارے گروپ کے چار آدمی شیلانگ سے اس گاؤں تک موجود راستے میں رہیں گے تم اور میں گاؤں روکا میں رہیں گے اور پورے گروپ کو وہیں سے کنٹرول کریں گے پھر جیسے ہی ان کی نشاندہی ہوگی ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے مامیہ نے کہا تو سراغ نے اتمنان بھرے انداز میں سر ہلا دیا امران اپنے ساتھیوں سمیت شیلانگ کے ایک ہوتل کے کمرے میں موجود تھا اس کے ساتھ جوزف، ٹائگر، سفتر اور کیپٹن شکیل تھے وہ سب پاکیشے سے پہلے ناپال گئے تھے اور پھر وہاں سے وہ شیلانگ پہنچے تھے تاکہ کافرستان کے دارال حکومت میں موجود شاگل کے آدمی انہیں وہاں دیکھ کر چونکنا پڑے انہیں یہاں آئے ہوئے آٹھ گھینٹے گزر چکے تھے اور یہ آٹھ گھینٹے انہوں نے اپنے اپنے کمروں میں گزارے تھے کیونکہ امران انہیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب سے تھوڑی دیر پہلے اس جی واپسی ہوئی تھی اور اس نے خود ہی فون کر کے ان سب کو اپنے پاس کال کر لیا تھا اس وقت وہ سب اکٹھے بیٹھے ہارڈ کافی پینے میں مصروف تھے امران نے پاکیشیا سے روانگی سے قبل ان سب کو مقدس کلام لکھ کر لے دیا تھا کہ وہ سب اسے اپنی اپنی جبوں میں رکھ لیں اس کے ساتھ ہی اس نے ان سب کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ سب بھر وقت باوضو رہیں اور خوشبو کا مسلطل استعمال جاری رکھیں اس لئے سوائے جوزف کے واقعی سب افران نہ صرف باوضو تھے بلکہ انہوں نے خوشبو بھی لگا رکھی تھی امران صاحب جوزف نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے معاملات اُلج جائیں اچانک سفتر نے کہا تو امران بے اختیار مسکرا دیا اس کے خون میں افریقہ کی مخصوص خوشبو شامل ہے اور پھر یہ پرنس ہے اور افریقہ کے تمام چھوٹے بڑے وچ ڈاکٹروں نے اس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اس پر پندیت آتما رام کی شیطانی طاقتوں کا اثر نہیں ہوگا امران نے جواب دیا تو سب بے اختیار مسکرا دیئے آپ آٹھ گھنڈے کیا کرتے رہے ہیں امران صاحب کیپٹن شکیل نے کہا میں نے جادو سے ہٹ کر اپنی مخصوص فیلڈ کے تحت ایک نئی سکیم سوچی ہے میں اس سلسلے میں کام کرتا رہا ہوں امران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے کیسی سکیم امران صاحب صفدن حیران ہو کر پوچھا باشوق کا علاقہ انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے اور وہاں صرف غارے ہیں یا پھر پندیت آتما رام اور اس کے چلے اس کے علاوہ وہاں کوئی آدمی نہیں رہتا اور اس پورے علاقے پر دومنائی جادو کی طاقتوں کے حسار قائم ہیں اس لئے اگر ہم عام حالات میں اندر داخل ہوئے تو نجانے ہمیں کس کس سے کس کس انداز میں لڑنا پڑے گا اس لئے میں نے جادو سے ہٹ کر سوچا ہے کہ اگر سپرمن میزالوں کی بارش اس پورے علاقے پر کر دی جائے تو پندیت آتما رام اور اس کے چلوں سمیت سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور سفلی طاقتیں بھی ان میزالوں کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی اور پندیت کے حلاق ہوتے ہی دومنائی جادو کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی تمام شیطانی طاقتیں بھی فنا ہو جائیں گی عمران نے کہا آپ نے واقعی شاندار سکیم سوچی ہے عمران صاحب لیکن یہ بات آپ نے کب سوچی کیا پاکیشیا سے روانہ ہونے سے پہلے یا بعد میں سفدن نے کہا یہاں آ کر کیوں عمران نے چوک کر پوچھا اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ سپرمن میزال یہاں سے تو نہیں مل سکتے انہیں کافرستان کے دارالحکومت سے مکوانا پڑے گا پھر ان کے لانچر اور ان کی باربرداری یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا سفدن نے کہا اس لئے تو میں آٹھ گینٹے کام کرتا رہا ہوں بہرحال تمام انسام ہو گیا ہے دو بڑی جیپیں تھوڑی دیر بعد یہاں شیلانگ پہن جائیں گی جن پر بیس سپرمن میزائل اور لانچر موجود ہوں گے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب کیا یہ سفلی طاقتیں ان میزائلوں کو فائر ہونے دیں گی سفدن نے کہا سفلی طاقتیں دنیاوی حربوں کو کیسے روک سکتی ہیں پھر تو دنیا کا ہر ملک خورج اور اسلحے کی بجائے ان سفلی طاقتوں کو ہی ملک کے دفاع کے لیے بھرتی کر لیتا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے سفتر کی بات درست بھی ہو سکتی ہے عمران صاحب اس لئے پہلے یہ بات کنفرم ہونی چاہیے کیپٹن شکیل نے کہا کنفرمیشن تو ظاہر ہے تجربے کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے عمران نے کہا جوزف سے تو پوچھا جا سکتا ہے سفدن نے کہا تو عمران مسکرا دیا ہاں جوزف سے واقعی پوچھا جا سکتا ہے عمران نے کہا اور پھر اس نے جوزف سے مخاطب ہو کر اس سے یہ بات پوچھ لی باس شیطانی طاقتیں انسانوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اسلحہ پر نہیں اس لئے دو کام ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ شیطانی طاقتیں بھی اس حربے سے بچنے کے لئے کوئی ایسا دنیاوی گروپ سامنے لے آئیں اور دوسرا یہ کہ وہ وہاں موجود لوگوں کو وہاں سے پہلے نکال کر کہیں اور پہنچا دیں جوزف نے جواب دیا کیا تو معلوم کر سکتے ہو کہ پنڈت آتما رام کی شیطانی طاقتیں کیا کریں گی سفدن نے اس بار براہ راز جوزف سے مخاطب ہو کر کہا یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے ابھی تو اس پنڈت آتما رام کو بھی معلوم نہیں ہوگا جوزف کے جواب دینے سے پہلے امران نے کہا میں معلوم کر سکتا ہوں باس اگر آپ حکم دیں جوزف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اچھا کیسے امران نے چونک کر پوچھا وچڈاکٹر شامالی کی روح سے رابطہ کر کے جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے معلوم کر کے بتاؤ امران نے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا کہاں جا رہے ہو امران نے چونک کر پوچھا اپنے کمرے میں باس جوزف نے جواب دیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا فرض کیا امران صاحب آپ کا یہ ہر بار ناکام ہو جاتا ہے تو پھر جوزف کے باہر جانے کے بعد سفتر نے کہا تو پھر جو ہوگا دیکھا رہے گا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں امران نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے کہا امران صاحب سیکرٹ ایجنٹوں اور مجرموں کے خلاف کام کرتے کرتے یک لخ جب آپ کو شیطانی طاقتوں کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم اندھوں کی طرح ہوا میں لاتھیاں چلا رہے ہیں کیپٹن شیل نے کہا تو امران اور سفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے اس لئے تو ہر بار میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں شامل نہ ہوں لیکن مجھے بہرحال داخل کر دیا جاتا ہے اور تم دونوں تو خود اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو ورنہ میرا ارادہ تھا کہ ٹائگر اور جوزف کو ساتھ لے کر یہاں آوں گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے جوانا کا نام نہیں لیا اور جوانا کو ساتھ بھی نہیں لائے اس کی وجہ سفدر نے چونک کر کہا جوانا کے حصے کا یہاں کوئی کام نہیں ہوگا اس لئے جب بھی وہ ایسے معاملات میں ساتھ رہا تو وہ بہت بور ہوا اس لئے میں نے اس بار اسے ڈراب کر دیا ہے امران نے جواب دیا اور پھر وہ اسی انداز میں باتیں کرتے رہے کہ اچانک دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا اس کا چہرہ قدر بگڑا ہوا سا نظر آ رہا تھا اور آنکھوں میں تیز سرکھی تھی کیا ہوا جوزف امران نے کہا تو جوزف کلسی پر بیٹھ کر چل لمحوں تک لمبے لمبے ساس لیتا رہا اور ایسا کرنے سے اس کا بگڑا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا چلا گیا باس میں نے ویجی ٹاکٹر شامانی کی روح سے رابطہ کر کے معلوم کر لیا ہے آپ کی تجویز شیطانی طابتوں کو معلوم ہو چکی ہے اس لئے اس پنڈت آتما رام نے اس کا توڑ بھی دنیاوی طریقے سے کیا ہے اس نے کافرستان کے دارل حکومت میں اپنے کسی آدمی کو کہا ہے اور اس آدمی نے یہاں شراغ میں کسی عورت سے رابطہ کیا ہے اس عورت کا گروپ یہاں بہت طاقتور ہے اور یہ عورت باشوکہ سے پہلے آنے والے گاؤں کے قریب ہمارے خلاف پکٹنگ کرے گی یہاں سے اس گاؤں تک جانے والی سڑک پر بھی اس کے آدمی موجود ہیں اور وہاں بھی ان کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں اور یہ عورت اور اس کا ساتھی اس گاؤں میں پہنچ چکے ہیں اس لئے جیسے ہی ہم باشوکہ کے لئے روانہ ہوں گے انہیں اطلاع مل جائے گی اور وہ لگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے جوزف نے بڑے سادہ سے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابرائے اوہ ویری بیڈ لیکن اس قدر تفصیل سے تمہیں کیسے معلوم ہوا عمران نے حیرت بڑے لہجے میں کہا واس ویچ ڈاکٹر شامالی کی روح بہت باخبر رہتی ہے جوزف نے جواب دیا شکر ہے یہ بدرو نہیں ہے عمران نے کہا لیکن جوزف نے کوئی جواب نہ دیا اب آپ کا کیا پروگرام ہے کیپٹن شکیل نے کہا وہی جو پہلے تھا البتہ پہلے ان لوگوں کو کور کرنا ہوگا عمران نے جواب دیا لیکن عمران صاحب ہو سکتا ہے کہ شیطانی طاقتیں اس پنڈت آتما رام کو بھی وہاں سے پہلے کسی اور جگہ لے گئی ہوں سفدن نے کہا تو عمران چوک پڑا اوہ ہاں جوزف کیا تم یہ بات معلوم کر سکتے ہو عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا نہیں باس اب ایک ماہ سے پہلے ویش ڈاکٹر شامالی سے میرا رابطہ نہیں ہو سکتا جوزف نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا عمران نے کہا عمران صاحب اگر راستے میں موجود ان افراد کے بارے میں معلوم ہو جائے تو ہم آسانی سے انہیں کور کر سکتے ہیں ایسا کیوں نہ کریں کہ پہلے ہم ان کے خاتمے کے لئے وہاں پہنچ جائیں اور پھر بعد میں میزائل وغیرہ لے جائیں صفدر نے کہا نہیں ظاہر ہے وہ لوگ وہاں دنیاوی انداز میں ہی ہم سے نمرنے کی کوشش کریں گے یہ انسان ہیں اور یہاں کا مجرم گروپ ہے اس لئے ہم انہیں آسانی سے کور کر سکتے ہیں عمران نے کہا تو اس بار سب نے اس بات میں سر ہلا دئیے روگا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک قبیلے کے افراد رہتے تھے اور باقی تو وہاں سب جھوپڑیاں تھی البتہ ایک مکان پختہ تھا جو اس گاؤں کے سردار کا مکان تھا اور سردار کو مکھیا کہا جاتا تھا سردار کا نام روبین تھا اور وہ ادھیڑو مر آدمی تھا مامیہ اور سراغ نے روبین کو رکم دے کر اس کا مکان آزی طور پر حاصل کر لیا تھا اور روبین کسی جھوپڑے میں منتقل ہو گیا تھا اس لئے اس وقت اس پختہ مکان کے ایک کمرے میں مامیہ اور سراغ دونوں موجود تھے کمرے میں فرش پر دری بچھی ہوئی تھی جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے باہر مامیہ کے دو مسلح آدمی پہرہ دے رہے تھے جبکہ ان کے چار افراد شلاغ سے روگہ تک آنے والے راستے پر مختلی جگہوں پر موجود تھے اور دس مسلح افراد اس گاؤں کے دونوں اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اور مامیہ نے ان سب کو زیرو فائیو فکسٹ فریکنسی کے ٹرانس میٹر دی ہوئے تھے تاکہ سب سے رابطہ ہو سکے اب ہم کب تک یہاں اس طرح بیٹھے رہیں گے نہ جانے وہ لوگ کب آئیں مامیہ نے کہا ایک گروپ شلاغ میں کام کر رہا ہے جیسے یہ لوگ وہاں پہنچیں گے ہمیں اطلاع مل جائے گی سراغ نے کہا کیسے کیا اس گروپ کے آدمی انہیں پہچانتے ہیں مامیہ نے چونک کر کہا ایک تو وہ اجنبی ہوں گے دوسرا گروپ کی صورت میں ہوں گے اور تیسری بات یہ کہ ان کے پاس لازمان بڑے بڑے میزائل اور لانچر ہوں گے سراغ نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائے دی اور مامیہ اور سراغ دونوں چونک پڑے مامیہ نے لیڈر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور سیٹی کی آواز اس جیکٹ کی جیب سے آ رہی تھی اس لئے اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور زیرو فائیو ٹرانس میٹر باہر نکال کر اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو اشوک کالنگ میڈم اور ایک مردانہ آواز سنائے دی ییس میڈم اٹینڈنگ یو اور مامیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا میڈم دو بڑی جیپیں شیلانگ سے روگا کی طرف آ رہی ہیں ان میں سے ایک جیپ کے اوپر ترپال پڑے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر میں زائل اور لانچر موجود ہیں ایک جیپ میں ڈرائیورز میں چار افراد موجود ہیں جبکہ دوسری جیپ میں ایک سیاہ فام حبشی اکیلا بطور ڈرائیور موجود ہے اور اشوک نے کہا کتنی دیر ہوئی ہے انہیں کراس ہوئے اور مامیہ نے پوچھا دو منٹ پہلے کراس ہوئی ہیں دونوں جیپیں اور اشوک نے کہا اوکے اب تم بھی ان کے پیچھے یہاں آجاؤ اور گاؤں سے باہر اک جانا جب ضرورت ہوگی تمہیں کال کر لیا جائے گا اوور اینڈ آل مامیہ نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ گروپ شیلانگ میں انہیں چیک نہیں کر سکے بہرحال تمہاری بوریت تا دور ہو گئی سراغ نے کہا ہاں یہاں تاک پہنچنے میں انہیں دو گھنٹے لگ جائیں گے اب اصل بات یہ دیکھنی ہے کہ ہم ان کا خاتمہ کیسے کریں مامیہ نے کہا میرا خیال ہے کہ گاؤں سے دو مل پہلے درختوں کا ایک بڑا جڑ سڑک کی سائیڈ پر موجود ہے ہم وہاں پکٹنگ کر لیں اور دونوں جیپوں پر اچانک میزائل فائر کر دیں سراغ نے کہا تمہاری بات درست ہے باہر میرے دو آدمی موجود ہیں اور ہماری جیپ میں میزائل گنے بھی موجود ہیں مامیہ نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد مامیہ اور سراغ دو آدمیوں سمیت جیپ میں سوار ہو کر گاؤں سے نکل کر درختوں کے اس جھنٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جس کی نشاندہی سراغ نے کی تھی ٹرائمنگ سیٹ پر سراغ خود تھا اس لئے تھوڑی دیر بعد جیپ درختوں کے اس جھنٹ میں داخل ہو رہی تھی سراغ نے جیپ روکی اور پھر وہ اور مامیہ اور اس کے دونوں آدمی نیچے اترائے میزائل گنے لے کر آگے والے درختوں پر چڑ جاؤ تم نے ایک ایک جیپ کو نشانہ بنانا ہے میں تمہیں پہلے اطلاع دوں گی اور تم خود بھی ہوشیار رہنا یہ سن لو کہ تمہارے نشانے خطا نہیں ہونے چاہیے مامیہ نے اپنے دونوں آدمیوں سے کہا آپ بے فکر رہے ہیں میڈم دونوں آدمیوں نے کہا اور پھر جیپ سے انہوں نے ایک ایک میزائل گن نکالی اور تیزی سے سڑک کی طرف بڑھتے گئے ہمیں بھی ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ ہوتا دیکھ سکے سراغ نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں اس جھنٹ سے نکل کر دوسری طرف درختوں پر چڑھ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ اگر بفرض محال میزائل گن نے انہیں نشانہ نہ بنا سکے تو ہم مشین کنوں سے انہیں نشانہ بنا دیں مامیہ نے کہا اوہ ہاں یہاں سے کچھ آگے گاؤں کی طرف جان ایسے درخت سڑک کی دوسری طرف موجود ہیں آؤ سراغ نے کہا تو جیپ کو وہیں چھوڑ کر وہ دونوں پیدل ہی آگے بڑھتے چلے گئے پھر درختوں کے اس جھنٹ سے نکل کر دونوں نے سڑک کراس کی اور دوسری طرف آگے بڑھ گئے اور کچھ آگے گاؤں کی طرف بڑھنے کے بعد وہ سڑک کے قریب ہی درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنٹ میں داخل ہو گئے ہمیں مشین گن نے تیار رکھنی چاہیے اگر جیپیں ہمارے آدمیوں کی فائرنگ سے بچ نکلیں تو ہم نے ان پر فائر کھولنا ہے مامیہ نے کہا ٹھیک ہے سراغ نے جواب دیا اور پھر وہ دونوں لہدہ لہدہ درختوں پر چڑھ کر ایسی جگہ پر ایڈجسٹ ہو کر بیٹھ گئے کہ شلان کی طرف سے آنے والی سڑک کو وہ نہ صرف دیکھ سکتے تھے بلکہ درختوں کا وجہن بھی ان کی نظروں میں تھا جہاں ان کے آدمی میزائل گنوں سمیت موجود تھے مشین گنے ان کے کاندوں سے لٹکی ہوئی تھی مامیہ نے جیپ سے ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو مامیہ کالنگ آور مامیہ نے تیز تیز لہجے میں کہا یس میڈم اشوک ٹیننگ یو آور دوسری طرف سے اشوک کی آواز سنائی دی کیونکہ مامیہ نے اس کا خصوصی بٹن آن کیا تھا تمہارے آدمی اور تم ہر لحاظ سے ہوشیار رہنا میں اور سراغ دونوں سڑک پر درختوں پر موجود ہیں لیکن اصل کام تم نے کرنا ہے میزائل نشانے پر لگنے چاہیے اور انہیں کسی صورت بچ کر نہیں جانا چاہیے آور مامیہ نے کہا یس میڈم ہم ہر لحاظ سے ہوشیار اور چکننا ہے آور دوسری طرف سے کہا گیا اس نے مشینگن کاندے سے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی اس کے ساتھ اس کی نظریں سڑک پر جم گئیں لیکن سڑک خالی پڑی ہوئی تھی اور ویسے بھی ابھی ان لوگوں کو یہاں پہنچنے میں کافی دیڑ لگنا تھی پھر تقریباً دیڑ گھنٹہ مزید گزر گیا لیکن دونوں جیپیں نظر نہ آئیں تو مامیہ کو بیچینی سی محسوس ہونے لگی اچانک اسے خیال آیا کہ راستے میں اس کے دوسرے آدمیوں نے اسے کال نہیں کیا حالانکہ اس نے تین افراد کو مختلف سپارس پر رہ کر ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دینے کا حکم دیا تھا اس نے ایک بار پھر جیب سے ٹرانس میٹر نکالنے کا سوچا ہی تھا کہ بے اختیار چونک پڑی کیونکہ دور سے اسے دونوں جیپیں تیز رفتاری سے آتی دکھائی دینے لگ گئی تھی اور اس کی ساری توجہ اس طرف ہو گئی اس نے مشینگن کا دستہ مضبوطی سے تھام لیا تھا آگے پیچھے دوڑتی ہی دونوں جیپیں تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی ان میں سے پچھلی جیپ پر ترپال پڑی ہوئی تھی جبکہ پہلی جیپ اوپر سے بن تھی مامیہ کے چہرے پر مسرد کے تاثرات اُبھرائے کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ ابھی میزائل فائر ہوں گے اور یہ دونوں جیپیں تباہ ہو جائیں گی اور اس طرح وہ پچاس لاکھ ڈالر جیسی خطیر رقم کی مالک بن جائے گی دونوں جیپیں اب اس جھنٹ کے قریب پہنچ رہی تھی اور پھر اچانک درختوں کے جھنٹ سے بیق وقت دو میزائل فائر ہوئے اور اس کے ساتھ ہی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی دونوں جیپیں ایک لمحے کے لیے ہوا میں اٹھی اور پھر گھومتی ہوئی سڑک کی سائیڈ پر گری اور اس کے ساتھ ہی انتہائی خوفناک دھماکوں سے جیسے پوری فضاء گونج اٹھی ایسے خوفناک دھماکیں کہ مامیہ بے اختیار اچھل کر نیچے گرنے لگی مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی لیکن اس کے ہاتھ میں ایک شاخ آ گئی اور وہ سر کے بل نیچے گرنے سے بچ گئی دھماکیں مسلسل ہو رہے تھے اور ہر طرف آگ ہی آگ پھیل گئی تھی مامیہ نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور پھر وہ تیزی سے درخت سے نیچے اترائی مامیہ مامیہ اچانک اسے قریب سے سراغ کی چیختی آواز سنائی دی تو وہ اس طرف مڑی اس نے دیکھا کہ سراغ ایک جھاڑی میں اندھے مو پڑا ہوا چیخ رہا تھا کیا ہوا کیا ہوا تمہیں مامیہ نے کہا اور جھک کر اس نے سراغ کو سہارہ دے کر اٹھنے میں مدد دینا شروع کر دی چلنا مہو بعد سراغ کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر خراشے اور زخم تھے اور ایک آنکھ سجی ہوئی تھی میں اوپر سے گر گیا ہوں اس قدر خوفناک دھماکے یہ کیا ہوا ہے سراغ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا میزائل پھٹ گئے ہیں یہ انہی کے دھماکے ہیں مامیہ نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ گئی سراغ اس کے پیچھے لگڑا کر چل رہا تھا لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ رک گئے کیونکہ وہاں دور دور تک آگ بھیلی ہوئی تھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سڑک کسی خفیہ آتش فیشان کا دہانہ ہو اور یہ آتش فیشان اچارک پوری قوت سے پھٹ پڑا ہو مامیہ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اس جھنٹ کے قریب کھڑے دیکھا دونوں جیپیں شاید آگ میں جال کر راک ہو چکی تھی اس لئے ظاہر ہے ان میں سوار افراد کی تو شاید اب راک بھی نہ مل سکتی تھی گڈ شو سراب اب جا کر اپنے دوست سے باقی پچیس لاکھ ڈالرز لے آو مامیہ نے انتہائے مسرد بھرے لہجے میں کہا ہاں واقعی تم نے کام کر دکھایا ہے سراب نے وہ مسرد بھرے لہجے میں کہا یہ تجویز تمہاری تھی سراب اس لئے میرا وعدہ کہ تمہیں کمیشن ڈبل دوں گی اور تمہارے ساتھ خصوصی جشن بھی بناوں گی مامیہ نے انتہائے مسرد بھرے لہجے میں کہا تو سراب کے چہرے پر انتہائے مسرد کے تاثرات پھیلتے چلے گئے امران اپنے ساتھ سمیت دو جیپوں میں سوار باشوکہ علاقے کی طرف جانے والی واحد سڑک پر آگے چلا جا رہا تھا آگے والی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر امران خود تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا اگمی سیٹ پر ٹائگر اور سفزر موجود تھے جبکہ دوسری جیپ جس میں سپر میزائل اور ان کے لانچلے دے ہوئے تھے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف تھا دونوں جیپیں تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہے تھیں انہیں شہلاق سے روانہ ہوئے تقریباً ڈیرڑ گھنٹا گزر گیا تھا کہ اچانک امران کی جیپ سے سیٹی کی آواز سنائی دی امران نے ایک ہاتھ سٹیرنگ پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس نے جیپ میں ڈال کر جدیز ساخت کا ایک ٹرانس میٹر کیچر نکال لیا یہ بزاتے خود ٹرانس میٹر نہیں تھا بلکہ وسیر رین کا ٹرانس میٹر کال کیچر تھا اس پر کئی ڈال موجود تھے اس میں سے سیٹی کی آواز نکر رہی تھی امران نے اس کا ایک بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو مامیا کالنگ اور ایک نسوانی آواز سنائی دی یس میڈم اشوک اٹینڈنگ یو اور ایک مردانہ آواز سنائی دی اور پھر دونوں کے درمیان ہونے والی باتچیت سے امران سمجھ گیا کہ یہ وہی گروپ ہے جس کی نشاندی جوزف کے وچھ ڈاکٹر شامالی نے کی تھی اور یہ گروپ آگے سڑک کے قریب درختوں کے جھنڈ میں موجود ہے اور ان کے پاس میزائل گنے ہیں جن سے یہ جیپ پہ اڑانا چاہتے ہیں جب کال ختم ہو گئی تو امران نے ٹرانس میٹر کال کیچر آف کر دیا اور اسے جیب میں ڈال کر جیپ کی رفتار کم کر دی اور ساتھ بھی اکب میں آنے والے جوزف کو رکھنے کا اشارہ کر دیا چالنا مہوں بعد دونوں جیپیں سائٹ پر ہو کر رکھ گئیں تو امران نیچے اتر آیا اس کے نیچے اترتے ہی اس کے ساتھ بھی نیچے اتر آئے اور اکبی جیپ سے جوزف بھی اتر کر ان کی طرف آ گیا آگے پکٹنگ ہو رہی ہے اور جیپوں پر میزائل فائر کیے جائیں گے امران نے کہا ہم نے سن لیا ہے لیکن اب آپ کا کیا پروگرام ہے میرے خیال میں تو سانی سے جیپیں آگے لے جا سکتے ہیں سفدر نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے پھر ایسا ہے کہ جوزف اور ٹائگر سڑک راز کر کے دوسری طرف جھاڑیوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھے گے جبکہ میں سفدر کے ساتھ دوسری طرف سے آگے بڑھوں گا اور کیپٹن شکیل یہیں جیپوں کے پاس رہے گا امران نے کہا میرے یار اکنے سے کوئی فائدہ نہیں یہاں سے جیپیں کون لے جا سکتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا کیپٹن شکیل نے کہا اوکے ٹھیک ہے آؤ امران نے کہا اور پھر اس کی تجویز کا مطابق وہ سب دو ٹولیوں میں بڑھ کر تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہیں نے دور سے درختوں کا ایک جھونٹ دیکھا جو سڑک کی دوسری طرف تھا جبکہ جس طرف امران اور اس کے ساتھ ہی تھے ادھر درخت تو موجود تھے لیکن کوئی جھونٹ موجود نہ تھا امران صاحب ہمیں چکر کاٹ کر جانا چاہیے ونہ ہم چیک بھی ہو سکتے ہیں اچانک صفدر نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ آگے بڑھنے کی بجائے سائٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے کافی اندر جا کر وہ ایک چکر کاٹ کر دوبارہ سڑکتی طرف بڑھنے لگے لیکن اچانک امران اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ انہیں دور سے جیپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں وہ بے اختیار تھٹک کر رکھے کیونکہ آواز بتا رہی تھی کہ یہ ان کی ہی جیپیں ہیں لیکن انہیں کون چلا رہا تھا اور پھر چل نمہ بعد ہی انہیں واقعی اپنی دونوں جیپیں تیزی سے دوڑتی ہی باشوکہ علاقے کی طرف جاتی ہوئی دیکھیں اوہ انہیں کون چلا رہا ہے امران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا حیرت ہے وہاں تو کوئی موجود نہ تھا اور چابیاں بھی ہمارے پاس ہیں سفدر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی لیے میں کیپٹن شکیل کو وہاں چھوڑنا چاہتا تھا امران نے سرد لہجے میں کہا آئی ایم سوری امران صاحب لیکن میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیپٹن شکیل نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دونوں جیپیں ان کے سامنے سے ہو کر آگے بڑھ گئی وہ خاصی تیز رفتاری سے چاہ رہی تھی آؤ اب یہ گئی ہاتھ سے امران نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ اچانک دور سے انہیں دھماکیں سنائی دئے اور وہ بے اختیار رکھ کے دوسرے لمحے خوف نک دھماکوں نے جیسے پوری فضاء کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور دور سے آگ کے شولے فضاء میں اٹھتے نظر آنے لگے تو امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اوہ یہ جیپے تو ہٹ کر دی گئی ہیں ویری بیٹ امران نے کہا تو سفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اسبات میں سر ہلا دئیے جب دھماکوں کی آوازیں ختم ہو گئی تو امران آگے بڑھنے لگا اور پھر انہیں دور سڑک پر ہر طرف آگ کا علاوسہ پھیلا ہوا دکھائی دینے لگا تو وہ سب انچی جھاڑیوں کی اوٹ میں رک گئے اب آگے بڑھنا فضول تھا تھوڑی دیر بعد انہیں دور درختوں کے جھونٹ سے نکل کر دو آدمیوں کو باہر سڑک کی طرف آتے دیکھا ان دونوں کے ہاتھوں میں میزائل گننے تھی ادھر بھی ایک مرد اور ایک عورہ نظر آ رہی ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو امران نے اس طرف دیکھا واقعی ایک نوجوان مقامی عورت اور ایک نوجوان مرد سڑک کے کنارے کھڑے نظر آ رہے تھے یہ دونوں ہی اس گروپ کے لیڈر ہیں انہیں ہم نے زندہ پکڑنا ہے امران نے کہا آپ یہاں ٹھہریں ہم گھوم کر ان کے اقب میں جاتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا وہ شاید اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ہر معاملے میں اپنے آپ کو آگے رکھ رہا تھا اور پھر امران کے اس بات میں سر ہلانے پر کیپٹن شکیل اور سفدر دونوں تیزی سے جھاڑیوں کی اوٹ لیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے جبکہ امران وہیں انچی جھاڑی کی اوٹ میں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا یہ دنیاوی حربہ بھی ناکام ہو گیا اب اسے کیا کرنا چاہیے لیکن فوری طور پر کوئی دوسرا دنیاوی حربہ اس کے ذہن میں نہ آ رہا تھا اچانک اس کے کانوں میں فائرنگ کے ساتھ ساتھ انسان نے چیخیں سنائی دیں تو وہ بے اختیار اچھل پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ان دونوں آدمیوں کو اندھے مو نیچے گرتے ہوئے دیکھ لیا جن کے حدوں میں مزائل کرنے تھی امران سمجھ گیا کہ ان پر فائرنگ جوزف اور ٹائگر نے کی ہوگی اسی لمحے اسے دور سے ایک عورت اور ایک مرد کے چیخنے کی ہلکی سی آوازیں سنائی دیں اور پھر خاموشی تاری ہو گئی تھوڑی دیر بعد اسے کیپٹن شکیل آتا ہوا دکھائی دیا وہ کھلے انداز میں آ رہا تھا آئیے امران صاحب میدان صاف ہے کیپٹن شکیل نے دور سے کہا تو امران جھاڑی کی اوٹ سے باہر آ گیا میدان کیا سب کچھ ہی صاف ہو گیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں درختوں کے جھنڈ میں پہنچے تو ٹائگر اور جوزف بھی وہاں پہنچ چکے تھے جبکہ وہاں ایک نوجوان مقامی عورت اور ایک مقامی مرد بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور جنگلی بیل سے ان دونوں کے ہاتھ ان کے اکم میں بندے ہوئے تھے تم نے ان پر فائر کیوں کھلا تھا کیا تم نے انہیں یہاں موجود نہ دیکھا تھا امران نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا باس یہ بے حد چکرنا تھے اس لئے مجبوری تھی ٹائگر نے جواب دیا اب ان سے کیا معلوم کرنا ہے سفدر نے کہا اس لڑکی کو ہوش میں لے آؤ میرے خیال میں یہی میڈم مامیہ ہے ان کی انچارج اس سے معلوم ہوگا کہ انہیں کس نے ہائر کیا ہے امران نے کہا تو سفدر نے جھک کر اس لڑکی کی ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے ٹھہرو پہلے اسے اٹھا کر درخت سے باندھو تاکہ اس سے بات چیت کرنے میں آسانی رہے امران نے کہا تو سفدر نے ہاتھ اٹھائے اور سیدھا ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد امران کی ہدایت پر عمل کر دیا گیا جوزف نے قریب ہی ایک جھاڑی سے مزیر بیل توڑ لی تھی اور اس کی مدد سے اس نے اس لڑکی کو درخت کے تنے سے باندھ دیا تھا اس لڑکی کا جسم اور گردن لٹکی ہوئی تھی سفدر نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس لڑکی کا مو اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا تم دونوں جا کر اس آگ میں چیک کرو کہ شاید کوئی جلی ہوئی لاشیں یا ان کی کوئی ایسی چیز مل جائے جو آگ میں جلنے سے بچ گئی ہو تاکہ پتہ تو چلے کہ کون انہیں لے کر آیا تھا مجھے یقین ہے کہ جیپیں تو کوئیلہ بن گئی ہوں گی امران نے کہا میں نے چیکنگ کر لی ہے باس خوفناک آگ نے جیپوں کے دھانچوں کو بھی راک بنا دیا ہے ان کی لاشیں کیسے باقی رہ سکتی تھیں ٹائگر نے کہا اسی لمحے لڑکی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو سفدر نے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے ہٹ گیا اس کی جیکٹ کی جیبوں کی تلاشی لی ہے امران نے کہا ہاں یہ فکس فرکنسی کا ٹرانس میٹر نکلا ہے سفدر نے جیب سے ایک ٹرانس میٹر نکال کر امران کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا امران نے ٹرانس میٹر لے کر اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اسے جیب میں ڈالیا اسی لمحے اس لڑکی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اس کے ساتھ ہی وہ یکلس سیدھی ہو گئی یہ؟ یہ کیا؟ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ لڑکی نے انتہائی حیرت سے امران اور اس کے ساتھیوں کو اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہا تمہارا نام مامیہ ہے امران نے کہا تو لڑکی بے اختیا چونک پڑی اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات بھرائے تھے تم؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ اور کون ہو تم؟ لڑکی نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا میرا نام علی امران ہے امران نے کہا تو لڑکی کا چہرہ حیرت کی شدت سے مسخ ہو گیا تم؟ تم زندہ ہو مگر؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیپے تو جل کر راک ہو گئیں اور تم لوگ ان جیپوں میں سوا تھے مامیہ نے کہا تو تم بھی یہی سمجھ رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ جیپے لے آنے والے تمہارے آدمی نہیں تھے تو پھر وہ کون تھے؟ امران نے چونک کر کہا میرے آدمی؟ نہیں میرے آدمی تو یہاں موجود تھے مامیہ نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی امران کی جیپ میں موجود ٹرانس میٹر سے کسی سیٹی کی آواز سنائی دی سفدر اس کا مو بند کر دو امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیپ سے وہ ٹرانس میٹر نکال لیا جو سفدر نے مامیہ کی جیپ سے نکال لیا تھا سیٹی کی آواز اسی میں سے نکل رہی تھی سفدر نے آگے بڑھ کر مامیہ کے مو پر ہاتھ رکھ دیا جبکہ امران نے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو اشوک کالنگ امران نے مامیہ کی آواز اور لہجے میں جواب دیا تو مامیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی میڈم راملال اور راتھور دونوں اپنے سپارٹ پر موجود نہیں ہیں میں ابھی وہاں پہنچا ہوں لیکن وہ وہاں موجود نہیں ہیں وہ یقیناً آپ کے پاس پہنچے ہوں گے میں نے اس لیے کال کی ہے کہ کہیں وہ ان جیپ والوں کے ہاتھ نہ لگ گئے ہوں امران دوسری طرف سے کہا گیا وہ دونوں کہاں موجود تھے اور امران نے مامیہ کی آواز میں پوچھا تو دوسری طرف سے اشوک نے سپارٹ کی تفصیل بتانا شروع کر دی اور امران سمجھ گیا کہ یہ اس جگہ سے قریب ہے جہاں انہوں نے جیپیں روکی تھی وہ میرے پاس پہنچ گئے ہیں تم ادھر آنے کی بجائے واپس شیلانک چلے جاؤ اور امران نے مامیہ کی آواز میں کہا ییس میڈم اور دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے اور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اور سفتر نے مامیہ کے مو پر موجود ہاتھ اٹھا لیا اوہ اب یہ ساری پرویسرار گیم سمجھ میں آگئی ہے اس مامیہ کے دو ساتھی راستے میں موجود تھے جہاں ہم نے جیپیں روکی اور یہ دونوں اپنی طرف سے جیپیں اڑا کر گاؤں لا رہے تھے کہ مامیہ کے آدمیوں نے فائر کھول دیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا امران نے کہا تم؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے آدمی وہ کیسے جیپوں میں آ سکتے تھے ویسے انہوں نے مجھے کال بھی نہیں کیا تھا ان کی طرح سے کوئی کال نہ آئی تھی اور تم نے کیسے میری آواز اور لہچے میں بات کر لی یہ سب کیا ہے؟ کیا تم جادوگر ہو؟ اوہ تم واقعی جادوگر ہو اسی لئے پنڈت آتما رام کے خلاف کام کر رہے ہو مامیہ نے خود کلامی کے انداز میں مسلسل بولتے ہوئے کہا تم بھی تو جادوگر ہو اور اسی لئے پنڈت آتما رام نے تمہیں ہمارے خلاف فائر کیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے؟ نہیں مجھے تو سراغ نے یہ مشن دارالحکومت سے لا کر دیا ہے مامیہ نے کہا اور پھر اس نے خود ہی ساری تفصیل بتا دی تمہارے آدمی وہاں گاؤں کے پاس موجود ہیں؟ امران نے پوچھا ہاں چھے آدمی وہاں موجود ہیں مامیہ نے جواب دیا اب تم بتاؤ کہ کیا تم زندہ رہنا چاہتی ہو یا نہیں امران نے یک لخت انتہائی سرد لہجے میں کہا کیا مطلب امران نے کہا اپنے آدمیوں کو ٹرانس میٹر پر کال کرو اور انہیں کہو کہ وہ واپس شیلانگ چلے جائیں امران نے کہا ہاں مجھے آزاد کر دو میں کہہ دیتی ہوں میں کہہ دیتی ہوں اپنے آدمیوں سے مامیہ نے فوراں ہی امادہ ہوتے ہوئے کہا تو امران نے جیب سے ٹرانس میٹر نکالا اور پھر اس سے پوچھ کر اس نے اس کا بٹن آن کر کے اسے سفدر کو دے دیا سفدر نے آگے بڑھ کر ٹرانس میٹر مامیہ کے موہ سے لگا دیا ہیلو ہیلو مامیہ کالنگ آور مامیہ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا سفدر ساتھ ساتھ بٹن آن آف کر رہا تھا سروج اٹینڈنگ یوں میڈم آور چلنا مہو بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی سروج ہمارا مشن ختم ہو گیا ہے تم تمام ساتھیوں کو لے کر واپس شیلانگ پہن جاؤ آور مامیہ نے کہا یس میڈم آور دوسری طرف سے کہا گیا تو مامیہ نے آور اینڈ آل کہہ دیا اور سفدر نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اس سرا کو گولیوں سے اڑا دو اور اسے ہاف آف کر دو امران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اسے ہاف آف کیوں کیا اس سے آپ نے کوئی کام لینا ہے سفدر نے فرانسیسی زبان میں کہا میرا خیال ہے کہ اسے اس پندیت آتما رام کے خلاف استعمال کیا جائے امران نے بھی فرانسیسی زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا نہیں امران صاحب یہ الٹا ہمارے لئے عذاب بن جائے گی سفدر نے کہا اوکے پھر ان دونوں کا خاتمہ کر دو اب ہمیں پیدل ہی آگے جانا ہوگا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سفدر نے جیب سے مشیل پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے تڑاہت کی آواز کے ساتھ ہی رومیا کے موہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ چل لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئی زمین پر بے ہوش پڑا سراغ بھی گولیاں کھا کر چند ہی لمحے تڑپ سکا اور پھر ساکت ہو گیا پنڈت آتما رام ایک گار میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک گار سے باہر کسی جانور کی کریسی چیخ سنائے دی اور پنڈت آتما رام نے بے اختیار آنکھیں کھول دی سورگ اندر آجو پنڈت آتما رام نے انتہائی گسیلے لہچے میں کہا تو دوسرے لمحے ایک چھوٹے قد کا پہاڑی ریچ اندر داخل ہوا اور پھر پنڈت آتما رام کے سامنے پہنچ کر اس نے اپنا سر زمین پر رکھا اور دوسرے لمحے سیار آنکھا دھوان سا اس کے گرد پھیلتا چلا گیا چلنا مہو بعد جب دھوان چھٹا تو اب وہاں ریچ کی بجائے ایک قبلہ سا بد حیبت آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے جسم پر سوائے زیر جامعہ کے اور کچھ نہ تھا البتہ اس کی آنکھوں میں چراغ سے جار رہے تھے کیا خبر لائے ہو سورگ پنڈت آتما رام نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا مہان آقا خطرہ آپ کے قریب پہنچ چکا ہے سورگ کے موں سے خرخراتی ہوئی آواز سے نکلی خطرہ کیا مطلب کون سا خطرہ پنڈت آتما رام نے چونکر پوچھا مہان آقا پاکشیائی باشوکہ پہنچنے والے ہیں وہ راستے میں ہیں سورگ نے جواب دیا اوہ مگر میں نے تو ان کے خاتمے کا دنیاوی بندوبست کر دیا تھا پھر پنڈت آتما رام نے چونکر کہا وہ بھی دنیاوی حربہ استعمال کرنے آ رہے تھے گو ان کا حربہ کامیاب نہ ہوتا لیکن پھر بھی وہ اسے استعمال کر سکتے تھے مگر آپ نے جن لوگوں کو ان کے خاتمے پر لگایا تھا وہ خود انہی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حربہ بھی ضائع ہو گیا ہے سورگ نے جواب دیا کیا الجیوی باتیں کر رہے ہو کھل کر بات کرو پڈت آتما رام نے اس بار غسیلے لہچے میں کہا مہانہ کا پاکششائی دشمنوں نے دنیاوی حربہ آپ کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنائیا تھا انہوں نے انتہائی طاقت اور میزائل حاصل کیے تاکہ ان میزائلوں کی بشکہ پر بارش کر کے پورے پہاڑی علاقے کو ہی تباہ و برباد کر دیا جائے گو آپ کی بڑی طاقتوں کی وجہ سے ان کا یہ حربہ ناکام رہتا اور وہ میزائل پھٹ بھی نہ سکتے لیکن آپ نے کافرستان دارالحکومت میں جس آدمی کے ذمہ ان کے خادمے کا کام لگایا تھا اس نے یہاں شلاغ میں ایک عورت مامیہ اور اس کے گروپ کے ذمہ یہ کام لگا دیا سورگ نے کہا اور پھر اس نے اس طرح جیپوں کی آمد مامیہ کے آدمیوں کی پکٹنگ جیپوں کی تباہی اور اس کے ساتھ ہی مامیہ اور سراغ اور اس کے آدمیوں کی ہلاکت اور باقی آدمیوں کے واپس چلے جانے کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی جیسے وہ خود ان کے ساتھ رہا ہو اوہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اب یہاں پہنچ چکے ہیں پندیت آدمارام نے ہونچ باتے ہوئے کہا پہنچنے والے ہیں مہاناکہ سورگ نے کہا لیکن وہ باشوکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ونہا ڈوبنائی جادو کی طاقتیں انہیں ہلاک کر دیں گی پندیت آدمارام نے کہا ان کے پاس مقدس کلام ہے مہاناکہ انہوں نے خوشبویار لگائی ہوئی ہیں اس لیے آپ کی طاقتیں ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گی اور وہ یہاں آپ کی غار تک پہنچ جائیں گے سورگ نے کہا اوہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے انہیں ہر قیمت پر ہلاک کرنا ہے میں نے پاس ڈوبنائی جادو کی بڑی بڑی شکتیاں ہیں آخر یہ شکتیاں ان پر اثر انداز کیوں نہیں ہو سکتی پندیت آدمارام نے حیرت بڑے لہچے میں کہا مہاناکہ آپ نے ڈوبنائی جادو کو زندہ تو کر لیا ہے لیکن آپ اسے استعمال کرنا نہیں جانتے ورنہ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے آپ پوری دنیا کے آقا بن سکتے ہیں اور دنیا کا ہر شخص آپ کے سامنے سر جکا سکتا ہے سورگ نے کہا کیا کہہ رہے ہو میں ڈوبنائی جادو کا مہاناکہ اسے استعمال نہیں کر سکتا کیا کہہ رہے ہو پندیت آدمارام نے انتہائی غسیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا مہاناکہ ڈوبنائی جادو کی شکتیاں کام آہستہ آہستہ کرتی ہیں وہ انسانوں کو بھکاتی ہیں اور پھر انہیں اپنے ڈھپ پر لاکر ان سے اپنے مطلب کا کام لیتی ہیں لیکن یہ لوگ بہت حشیار شاتر اور تیز ہیں یہ برک رفتاری سے اپنا کام کرتے ہیں اس لئے آپ کی شکتیاں انہیں روک تو لیں گی لیکن فوری طور پر ان پر اصل نہ ڈال سکیں گی سورگ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ یہ بات ہے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے پنڈت آتما رام نے ہونچ باتے ہوئے کہا مہان آقا آپ انہیں ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اپنا اور اپنی شکتیوں کے تحفظ پر بھی کام کریں دومنائی جادو کی ایک بڑی شکتی ہے جو ابھی تک زمین کی تہہ میں موجود ہے اس کا نام روپیلا ہے یہ انتہائی خوبصورت لڑکی کے روپ میں آتی ہے یہ انسانوں کے ذہن پر فوراں اصل انداز ہو جاتی ہے آپ اسے زمین کی تہہ سے واپس بلا کر اپنی نائب بنا لیں اور پھر اسے حکم دیں کہ وہ آپ کی حفاظت بھی کریں اور ان دشمنوں کو ہلاک بھی کر دیں پھر جو وہ کہے آپ ویسے ہی کریں اس طرح کامیابی آپ کی ہوگی اور روپیلا کی مدد سے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں سورگ نے کہا روپیلا ہاں مجھے اس بارے میں بتایا گیا تھا لیکن میں نے توجہ نہیں کی تھی جب دومنائی جادو زندہ کر دیا گیا تھا تو پھر یہ باہر کیوں نہیں آئی پنڈت آت بارام نے چونکر کہا اس لئے مان آقا کہ یہ دومنائی جادو کی سب سے طاقتور ایار اور تیز شکتی ہے اور صدیوں پہلے جب دومنائی جادو دنیا پر حکومت کرتا تھا تو روپیلا کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا تھا اور جن لوگوں نے دومنائی جادو کو زمین کی تہہ میں قید کیا تھا انہوں نے خاص طور پر روپیلا پر ہی کام کیا تھا اور اسے زمین کی آخری تہہ میں قید کر دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے نکل نہ سکے اس لئے ایک ہزار آدمیوں کی بھینٹ کے باوجود وہ باہر نہیں آسکی اور اس کے بغیر دومنائی جادو ادھورہ ہے وہ دومنائی جادو کی اصل ملکہ ہے سورک نے جواب دیتے ہوئے کہا اسے کیسے باہر نکل نہ جائے گا پنڈت آت بارام نے حیرت برے لہچے میں کہا ایک سو انسانوں کی مزید بھینٹ روپیلا کے نام سے دینی ہوگی اس طرح وہ آزاد ہو جائے گی سورک نے جواب دیا تم نے اچھا مشورہ دیا ہے سورک اس لئے میں تم سے بہت خوش ہوں اور تمہیں اجازہ دیتا ہوں کہ جاؤ اور دو انسانوں کی بھینٹ لے لو پنڈت آت بارام نے کہا تو سورک نے ایک بار پھر سر زمین پر رکھا تو اس کے گرد دھوان سا پھیلا اور پھر چلنا وہاں بعد جب دھوان غائب ہوا تو وہاں سورک کی بجائے ریچ موجود تھا جو کری انداز میں چیختہ ہوا مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا پنڈت آت بارام نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالی اور موہ ہم موہ میں منتر پڑھ کر اس نے پھونک بار دی حکم آقا ایک بھاری سی آواز سنائی دی روپیلا کی ازادی کے لیے ایک سو انسانوں کی بھیڑ دے دو پنڈت آت بارام نے تحکمانہ لہچے میں کہا حکم کی تعمیل ہوگی مہان آقا وہی بھاری سی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی تاری ہو گئی تو پنڈت آت بارام نے ہاتھ لہدہ کیے اور آنکھیں بند کر لیں تقریبا دو گھنٹوں بعد اچانک ایسی سرسراہت سی سنائی دی جیسے ریشمی لباس پہنے والے کے چلنے سے آتی ہے تو پنڈت آت بارام نے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ دروازے پر ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان مقامی لڑکی موجود تھی اس نے سنہری رانگ کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اس کے بال سنہری رانگ کے تھے اور اس کے کاندوں پر پڑے ہوئے تھے اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور وہ واقعی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی روپیلہ حاضری کی اجازت چاہتی ہے مہارا کا لڑکی نے بڑے مترنم لہچے میں کہا تو پنڈت آت بارام چوک پڑا اجازت ہے پنڈت آت بارام نے کہا تو وہ لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے چلنے سے ایک بار پھر سرسراہڑ کی آواز سنائی دی لڑکی پنڈت آت بارام کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی روپیلہ مہان آقا کی شکر گزار ہے کہ مہان آقا نے اسے زمین کی تہہ سے ازادی دلائی ہے روپیلہ مہان آقا کی ہمیشہ کنیز رہے گی لڑکی نے سر جھکاتے ہوئے انتہائی مترنم لہچے میں کہا ہم تمہیں اپنا نئے مقرر کرتے ہیں روپیلہ پنڈت آت بارام نے کہا تو روپیلہ نے سر زمین پر رکھ دیا روپیلہ اس اعزاز پر مہان آقا کی شکر گزار ہے روپیلہ نے مسرر سے کپکپاتے ہوئے لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے سر اٹھا لیا تمہیں معلوم ہے کہ ڈومنائی جادو کو کیوں زندہ کیا گیا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے روپیلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم ان دشمنوں کا خاتمہ کر سکو گی پنڈت آت بارام نے کہا جن لوگوں نے مجھے قید کیا تھا مہان آقا وہ بہت بڑے بزرگ تھے یہ تو ان کے پاسنگ بھی نہیں ہے انہوں تو میں مکھیوں کی طرح مسل دینے کی قبر رکھتی ہوں اور ایسے ہی ہوگا روپیلہ نے بڑے بات مارے لہجے میں کہا لیکن انہوں نے روشنوں کے مقدس کلام کے ساتھ اپنا تحفظ کر رکھا ہے پنڈت آت بارام نے کہا میں جانتی ہوں مہان آقا اس لئے میں خود ان لوگوں کو ہلاک نہیں کر سکتی لیکن میں انہیں ان کے کسی بھی کمزور لمحوں میں دوسری شکتیوں کے ہاتھوں ہلاک کرا سکتی ہوں روپیلہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے لیکن تم کیا کروگی وہ لوگ تو یہاں پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ چکے ہوں گے پنڈت آت بارام نے کہا مجھے معلوم ہے مہان آقا وہ اس وقت روگا گاؤں کے مکھیا کے مقان میں موجود ہیں روپیلہ نے جواب دیا تو تم ان کا خادمہ کیسے کروگی پنڈت آت بارام نے کہا آپ بے فکر رہے مہان آقا میں مکھیا کی بیٹی کے روپ میں ان سے ملوں گی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کس طرح ہلاک ہوتے ہیں روپیلہ نے جواب دیا سنو سورگ نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کرنا چاہیے کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے پنڈت آت بارام نے کہا اوہ ہاں مہان آقا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ لوگ آپ کی حتیہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ڈومنائی جادو دوبارہ فنا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی دوبارہ زمین کی تہہ میں جانا پڑے گا اگر آپ محفوظ ہوں گے تو ڈومنائی جادو بھی محفوظ ہوگا میں آپ کو محفوظ کر دیتی ہوں روپیلہ نے کہا کیسے پنڈت آت بارام نے کہا اس باشوقہ علاقے میں ایک گار ایسی ہے جو گہرائے میں جا کر بے حد چوڑی ہو جاتی ہے ایک بڑے آہاتے جیسی میں وہاں اپنی طاقتوں کی مدد سے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا محل بنوا دیتی ہوں جس میں آپ کی سہولت اور خواہش کے مطابق تمام سامان موجود ہوگا پھر میں اس گار کو اوپر سے غائب کر دوں گی اس طرح وہ لوگ لاکھ ٹکرے مارے اور پھر آپ جو حکم دیں گے ویسے ہی ہوگا روپیلہ نے جواب دیا ٹھیک ہے مجھے تم پر اعتماد ہے پنڈت آت بارام نے کہا آئیں میرے ساتھ روپیلہ نے کہا اور اٹھ کر واپس مڑی تو پنڈت آت بارام بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں آگے بیچھے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے امران اپنے ساتھیوں کے ساتھ روگا گاؤں کے مکہ کے مکان میں موجود تھا انہیں گاؤں میں یہی بختہ مکان نظر آیا تھا اور پھر مکہ سے ان کی ملاقات ہو گئی امران نے اسے مکامی کرنسی میں خاصی بڑی رقم ادا کر دی تو مکہ نے مکان ان کے حوالے کر دیا اور مکہ نے ہی انہیں بتایا کہ پہلے یہ مکان ایک عورت نے اس سے لیا تھا پھر وہ واپس چلے گئے اور امران سمجھ گیا کہ یہ عورت مامیہ ہوگی وہ اس وقت اس مکان کے ایک بڑے کمرے میں بیچی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے امران صاحب اب مزید آپ کا کیا پروگرام ہے صفدر نے کہا اس پندیت آتما رام کو تلاش کرنا ہے اور کیا کرنا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن کیا وہ کسی غار میں بیٹھا ہوا ہمیں مل جائے گا لازمی بات ہے کہ اسے بھی ہماری یہاں آمد کا اپنی شیطانی طاقتوں کی وجہ سے علم ہو گیا ہوگا اور وہ ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے صفدر نے کہا صفدر دروس کہہ رہا ہے امران صاحب گاؤں کے لوگ بھی اس کی وجہ سے ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں اور یہ مکھیا بھی کیپٹن شکیل نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اور انتہائی خوبصورت مقامی لڑکی ہاتھ میں ایک باسکٹ ٹھٹھائے اندر داخل ہوئی اس کے چہرے پر مسکراہت تھی اور اس کے پیچھے ادھیڑم اور مکھیا تھا باسکٹ میں ثابت ناریل موجود تھے یہ میری بیٹی ہے روپا اور جو رکم آپ نے مجھے دی ہے جناب وہ اس کی شادی کے لئے کام آئے گی اور اب اس کی شادی ہمارے قبیلے کے سب سے خوبصورت نوجوان سے ہوگی اور میں پورے گاؤں کی دعوت بھی کر سکوں گا یہ بھی بہت خوش ہے اور آپ کے لئے ناریل لائی ہے تاکہ آپ ان کا رس پی سکیں مکھیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا جبکہ روپا کے خوبصورت چہرے پر مسکراہت موجود تھی میں آپ کی شکر گزار ہوں جناب آپ تو میرے لئے فرشتہ بن کر آئے ہیں میں آپ کی خدمت کروں گی جناب روپا نے مترنم آواز میں کہا مجھے خوشی ہے روپا کہ ہماری وجہ سے تمہیں خوشی ملی ہے اور ان ناریلوں کا بھی شکریہ لیکن اب تم جاؤ میں نے تمہارے باپ مکھیا سے بات کرنی ہے عمران نے کہا جی اچھا روپا نے ٹوکری وہیں رکھی اور مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے پھر اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی جبکہ تم مکھیا بھی ہو عمران نے ادھیر عمر مکھیا سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے ہاں صدیوں سے رواج ہے صاحب کہ خوبصورت اور طاقتور لڑکے لڑکیوں کے لئے خریدنے پڑتے ہیں میری بیٹ جس قدر خوبصورت ہے میں اس کی شادی بھی گاؤں کے سب سے خوبصورت اور طاقتور جبان سے کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا باپ بے حد لالچی آدمی ہے اس نے اس کی بھاری رقم مانگ لی جو میں نہ دے سکتا تھا اور روپا بھی اس لڑکے سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ بے حد اداس تھی لیکن آپ نے جتنی رقم دی ہے اس سے نہ صرف یہ شادی آسانی سے ہو جائے گی بلکہ میں پورے گاؤں کی دعوت بھی کر سکوں گا اس طرح روپا کی عزت مزید بڑھ جائے گی مکیہ نے انتائی موت بانہ لہجے میں جواب دیا ہم سے پہلے جو عورت یہاں آئی تھی اس نے تمہیں رقم نہیں دی تھی عمران نے کہا دی تھی لیکن وہ بے حد کم تھی آپ تو بادشاہ ہیں صاحب مکیہ نے جواب دیا بیٹھو اگر تم ہمارا ایک اور کام کر سکو تو اتنی دولت اور بھی تمہیں مل سکتی ہے عمران نے کہا تو مکیہ کے چہرے پر مسردت کے مزید آثار ابر آئے وہ جلدی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے موت بانہ انداز میں بیٹھ گیا حکم فرمائے جناب مکیہ نے کہا یہاں باشوقہ علاقے میں ایک مہا جوگی پنڈت آتما رہتے ہیں کیا تم انہیں جانتے ہو عمران نے کہا جی ہاں میں نے انہیں صرف دیکھا ہوا ہے مکیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا وہ کہاں رہتے ہیں عمران نے پوچھا وہ باشوقہ میں رہتے ہیں جناب لیکن اب وہاں سوائے عورتوں کے اور کوئی نہیں جا سکتا ورنہ وہ فوراں ہلاک ہو جاتا ہے مکیہ نے جواب دیا تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے کیا مطلب میں سمجھا نہیں تمہاری بات کھل کر بات کرو عمران نے جواب دیا جناب یہ پنڈت آتما رہا مہان پنڈت ہیں ان کے پاس بے شمار انتھائی طاقتور شکتیاں ہیں جو ہر وقت بھینڈ لینے کی خواہش میں رہتی ہیں اور یہ بھینڈ مردوں کو ہلاک کر کے لی جاتی ہے پہلے بھی برشکہ میں رہنے والے ایک بڑے قبیلے کے تقریباً ایک ہزار مرد ہلاک کر دیا گئے ان کے جسموں سے خون غائب کر دیا گیا یہ شکتیوں کی بھینڈ تھی اور اب سے تقریباً چار گھنٹے پہلے ہمارے قبیلے کے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے قبیلے کے تقریباً ایک سو افراد بھی بھینڈ چڑھ گئے یہ لوگ غلطی سے ان شکتیوں کے مخصوص علاقے میں داخل ہو گئے تھے اور وہاں موجود شکتیوں نے ان کی بھینڈ لے لی اس لئے پنڈت آتما رام نے مردوں کا وہاں داخلہ بند کر دیا ہے البتہ عورتیں وہاں جا سکتی ہیں مکھیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ہم پنڈت آتما رام سے ملنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے امران نے کہا میں روپا سے کہتا ہوں وہ پہلے بھی پنڈت آتما رام کے درشن کر رہی ہے وہ جا کر اجازت لے آئے گی اور جب اجازت مل جائے گی تو پھر پنڈت آتما رام کی شکتیاں آپ کے خلاف حرکت میں نہ آ سکیں گی لیکن شرط وہی ہے کہ پنڈت آتما رام اجازت دے دیں میں نے سنا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملتے مکھیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بلاو روپا کو امران نے کہا تو مکھیہ اٹھا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا امران صاحب پنڈت آتما رام کیسے اجازت دے سکتا ہے وہ تو یہاں ہمارے خلاف کام کرے گا صفدر نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے دے گا تاکہ اتمنان سے وہاں وہ ہمارا شکار کھل سکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں یہاں اسے روکنے والا کون ہے صفدر نے کہا کوئی نہیں لیکن اس نے آخر کچھ سوچ کر ہی باشکہ کا علاقہ مخصوص کیا ہوگا بہرحال معلوم ہو جائے گا امران نے کہا اور اسی لمحے روپا اندر داخل ہوئی اور اس نے بڑے مہتبانہ انداز میں سلام کیا مجھے باپو نے بتا دیا ہے جناب میں پنڈت آرپا رام سے اجازت لے آؤں گی وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں اور میری بات مانتے ہیں روپا نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اگر تم ایسا کرو تو تمہیں مزید دولت مل سکتی ہے امران نے کہا میں ابھی جاتی ہوں جناب روپا نائیتہ مسررت بھرے لہجے میں کہا اور مل کر کمرے سے باہر ہی جلی گئی ریاس لگی ہوئی ہے جوزف یہ ناریل توڑو ان کا پانی پیا جا سکتا ہے امران نے کہا تو جوزف اٹھا اور اس نے ٹوکری میں سے ناریل نکال نکال کر انہیں دونوں ہاتھوں سے مخصوص انداز میں توڑا اور امران سمیت سب کی طرح بڑھا دیا ان سب نے ناریل کا پانی پی لیا اور ناریل توڑ کر اس کی گری بھی کھا لی تو انہیں واقعی انتہائی فرد کا احساس ہونے لگا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی امران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دئیے پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد روپہ اندر داخل ہوئی تو اس کا چہرہ مسررت کی شدت سے جگمگا رہا تھا میں نے اجازت لے لی ہے جناب بڑے آقا آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں روپہ نے انتہائی مسررت بھرے لہجے میں کہا کیا ہوا تفصیل بتاؤ روپہ امران نے مسکراتے ہوئے کہا پنڈت آتبہ رام غار میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے جا کر ان کی منت کی پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن پھر میری منت سماجے پر وہ مان گئے اور اجازت دے دی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ صرف تھوڑی دیر تک ملاقات کریں گے روپہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہاں ان کے پاس کون کون ہے امران نے پوچھا کوئی نہیں وہ غار میں اکیلے لہتے ہیں ویسے ان کی طاقتور شکتیاں پورے باشکہ میں پھیلی ہوئی ہیں اگر آپ ان سے اجازت کے بغیر وہاں جاتے تو ایک لمحے میں ہلاک ہو جاتے لیکن آپ چونکہ انہوں نے اجازت دے دی ہے اس لیے اب کوئی شکتی آپ کو کچھ نہ کہہ سکے گی روپہ نے کہا ٹھیک ہے اپنے باپو کو بلاؤ امران نے کہا تو روپہ تیزی سے مڑی اور باہر چلی گئی حیرت ہے امران صاحب کہ پنڈت آتما رام نے ہمیں ملنے کی اجازت دے دی ہے سفتر نے کہا یہ ہمارے لئے ٹریپ بھی ہو سکتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم اس تک پہنچے تو صحیح ویسے ہمارے پاس اللہ تعالی کا مقدس کلام ہے اس لیے اس کی شیطانی طاقتیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی امران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے تھوڑی دیر بعد روپہ اپنے باپ مکھیا کے ساتھ واپس آگئی تمہاری بیٹی نے ہمیں اجازت دلا دی ہے اس لیے یہ رکھ لو امران نے جیو سے مقامی کرنسی کے نوٹوں کی ایک گڑی نکال کر مکھیا کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا اور مکھیا کا چہرہ فرط مسرر سے کپ کپانے لگ گیا آؤ روپہ ہمیں لے چلو وہاں امران نے کہا آئیے روپہ نے کہا اور واپس مڑ گئی تھوڑی دیر بعد وہ روپہ کی رہنمائی میں باشوکہ کی طرح بڑھے چلے جا رہے تھے خاصا دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا اور جنگلات کی بہت کسرت تھی لیکن روپہ وہاں ایسے چل رہی تھی جیسے ہموار زمین پر کوئی چلتا ہے کافی آگے جا کر انتہائی سیدھی چٹانے آگئی لیکن روپہ انہیں خاص راستوں سے گزار کر خاصی بلندی پر لے آئی یہاں جنگل بہت گھنا تھا اور یہاں ہر طرف غاریں ہی غاریں نظر آ رہی تھی کافی بلندی پر پہنچ کر روپہ رک گئی وہ سامنے جو دہانہ نظر آ رہا ہے اس میں پر نت آتما رم پراتھنا کرتے ہیں روپہ نے رک کر اوپر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چلو امران نے غور سے اس غار کو دیکھتے ہوئے کہا اور روپہ کی رہنمائی میں تھوڑی دیر بعد وہ اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے آ جائیں روپہ نے غار میں داخل ہو کر کہا غار آگے جا کر مڑ گئی تھی اور وہاں آگے واقعی دری بیچی ہوئی نظر آ رہی تھی ایک طرف بندر کا چہرہ دیوار پر کسی پینٹ سے بنا ہوا نظر آ رہا تھا پھر موڑ مڑتے ہی وہ سب تھٹک کر رکے کیونکہ سامنے دری پر ایک لمبے قد اور اکہرے جسم کا آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھی اور اس نے مٹیالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اس کا سر گنجا تھا اور ایک سائیڈ سے بڑی سی بالوں کی لٹ لٹک رہی تھی اس کے گلے میں سیاہ رنگ کا دھاگہ بندہ ہوا تھا آپ آکر سے ملیں میں باہر جاتی ہوں روپہ نے کہا اور تیزی سے مڑ کر باہر چلی گئی اس کے باہر جاتے ہی ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائے دی اور اس کے ساتھ ہی غار میں آنے والی روشنی یقلت غائب ہو گئی چلنموں کے لئے ہوا تھا کیونکہ روشنی دوبارہ اس کے ذہن میں آئی لیکن اس کے ساتھ ہی عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس غار کی بجائے کسی گہرے کون کی تہم میں پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی موجود تھے لیکن وہ سب بے ہوش پڑے ہوئے تھے کون انتہائی گہرا تھا کیونکہ اس کا دہانہ بہت بلندی پر تھا اور کون کی دیواریں بھی نہ صرف انتہائی سپار تھیں بلکہ انتہائی چکنی بھی نظر آ رہی تھی شاید ان پر کسی جانور کی چربی خصوصی طور پر مل دی گئی تھی کون میں انتہائی خوفناک بدبو پھیلی ہوئی تھی یہ کیا ہو گیا کیا مطلب عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا کیونکہ اس کی جیبیں خالی تھی ان میں دوسرے سامان کے ساتھ ساتھ رفع مقتیات اور آیت الکرسی لکھے ہوئے کاغذ بھی موجود نہ تھے اسی لمحے اس کے ساتھیوں کے جسمان میں بھی حرکت کے اثار نمودار ہونے شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک ایک کر کے اٹھ بیٹھے یہ کیا ہو گیا ہے ہم کہاں ہیں ان سب نے کہا لیکن عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا جس وقت سے اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی جبوں میں مقدس کلام والے کاغذ غائب ہیں تو اس کا ذہن جیسے یک لخص بند سا ہو گیا تھا عمران صاحب یہ کیا ہے یہ ہم کہاں آگئے ہیں شفتر کی آواز نہیں دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا تم سب چیک کرو کہ تمہاری جبوں میں مقدس کلام والے کاغذ ہیں یا نہیں عمران نے کہا تو سب نے تیزی سے اپنی اپنی جب میں ٹھٹولنا شروع کر دی عمران صاحب کاغذ غائب ہیں اور دوسرا تمام سامان بھی غائب ہے سب نے باری باری کہا یہ کیسے ہو گیا کون یہ کاغذ نکال سکتا ہے پندت آتما رام اور اس کے شیطانی طاقتیں تو ان کے قریب آنے کی جردت نہیں کر سکتی عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ سارا کھیل اس روپہ نے کھیلا ہے وہ یقینا کوئی شیطانی طاقت تھی ٹائگر نے کہا اگر ایسا ہوتا تو جوزف کو معلوم ہو جاتا کیوں جوزف عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ عام لڑکی تھی باس لیکن اب ہم کروشکا جنگل کے سب سے گہرے شیطانی کوئے میں ہیں جہاں سیاہ اور سورخ رنگ کے گوشت خور چیونٹے ہوتے ہیں یہ چیونٹے افریقہ میں سب سے خونخوار سمجھے جاتے ہیں منٹوں میں انسانوں کا گوشت چٹ کر جاتے ہیں کروشکا کا وچ ڈاکٹر شمالی بھی ان سے پناہ مانگتا تھا باس ان سے پناہ مانگتا تھا باس جوزف نے اس طرح رک رک کر کہا جیسے ایک ایک لفظ لہدہ لہدہ بول رہا ہو اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی سرخ و سیاچ اونٹے اوہ کہیں تم افریقہ کے انتہائی خونخوار چیونٹے کارونہ کی بات تو نہیں کر رہے امران نے انتہائی تشویش بھرے لہچے میں کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خونخوار چیونٹے واقعی انتہائی تیزی سے جانوروں اور انسانوں کا گوشت چٹ کر جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم کروشکہ کا وچ ڈاکٹر بھی ان سے خوفزدہ رہتا تھا باس جوزف نے کہا کیا تم میری آواز سن رہے ہو اچانک اوپر سے روپا کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو امران اور اس کے ساتھے نے چونک کر اوپر دیکھا کوئے کے دہانے سے روپا کا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ نیچے جھانک رہی تھی اور اتنی دور سے بھی اس کے چہرے پر موجود مصورت کے تاثرات نوائی نظر آ رہے تھے تم روپا یہ سب تم نے کیا ہے کون ہو تم امران نے انچی آواز میں کہا میرا اصل نام روپیلا ہے اور میں ڈومنائی جادو کی سب سے بڑی شیطانی طاقت ہوں اور پندیت آتما راب نے مجھے اپنا نائب بنا دیا ہے میں نے مکشہ کی بیٹی کے ذہن پر اثر ڈال کر اسے اپنی مرضی سے کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس لئے تمہارا یہ افریقی ساتھی اور تم میری اصلیت نہیں پہچان سکے میں نے تمہیں اس غار میں لے جا کر بہوش کر دیا پھر میں جا کر مکھیہ کو لے آئی اور اس نے میرے حکم پر تمہاری جبوں سے مقدس کلام کے کاغذ نکال لیے اور باقی سمان بھی اور پھر میں نے تمہیں اس مارسوکہ کونے میں پہنچا دیا رات کو یہ کونہ مارسوکہ نمی سیاہ اور سرخ بڑے بڑے چونٹوں سے بھر جائے گا ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہوگی اور یہ آدم خور چونٹے ہیں یہ چل لمحوں میں تم سب کا گوشت چٹ کر جائیں گے اور تمہاری ہڈیاں یہاں رہ جائیں گی تمہارے ذہنوں میں موجود تمہارا مقدس کلام ان چونٹوں پر اثر نہیں کرے گا تم جو چاہے کر لو تم نہ اس کونے سے باہر آ سکتے ہو اور نہ ہی زندہ بج سکتے ہو اور ہاں تم روپیلہ کے شکار ہو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا روپیلہ نے چیخ چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ کوئے کے دہانے سے غائب ہو گیا ہم اس لئے جوزف پیو سے چیک نہیں کر سکا تھا اب سمجھ آئی ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اب کیا ہوگا امران صاحب وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کے لہجے میں بے حد اتمنان تھا باس ہمیں اس کوئے سے ہر صورت میں نکلنا ہوگا ورنہ یہ خون خوار چونٹے واقعی ہمارا گوشت کھا جائیں گے ٹائگر نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ اسے خصوصی طور پر ہمارے لئے تیار کیا گیا ہے اس کی دیواروں پر کسی جانور کی چربی مل دی گئی ہے اور جس قسم کی بو آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ چربی ناپاک جانور کی ہے امران نے کہا باس آپ درست کہہ رہے ہیں چربی واقعی سور کی ہے اس پر جوزف نے کہا تو باقی سب ساتھی بیگتیار چونک پڑے ویری بیڈ پھر اب کیا کیا جائے سفدر نے پہلے کی طرح پریشان ہوتے ہوئے کہا کیا پریشان ہونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا سفدر ویسے ایک بات ہے اب تم واقعی سینئر ہوتے جا رہے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سفدر اس بار ہنس پڑا آپ کی مہربانی کہ آپ نے بڑھا کہنے کی بجائے سینئر کہا ہے حالانکہ مطلب ایک ہی ہوتا ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا امران صاحب ہم یہاں سے بڑی آسانی سے باہر جا سکتے ہیں اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا ارے کیا اب جوزف کی بجائے تمہارے سر پر ویچ ڈاکٹروں نے ہاتھ رکھنے شروع کر دیا ہیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے جوزف کی جگہ سنبھال لی ہو اور جوزف نے تمہاری کیونکہ اس مشن میں جوزف بیمار بکرے کی طرح دھوتنی لٹکائے ہوئے ہیں امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل تم کیا کہہ رہے تھے سفدر نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے پاؤں میں پہاڑیوں پر چڑھنے اور اترنے والے مخصوص جوتے ہیں اگر ہم ان جوتوں کو استعمال کریں تو اس کوئے سے باہر نکل سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا یہ کوئن پہاڑی نہیں ہے بلکہ انٹو کا بنا ہوا ہے اس لئے جوتوں کے تلوں میں موجود کیل انٹو کے اندر نہیں گھس سکتے انٹو کے اندر نہیں گھس سکتے امران نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل نے اس طرح ہونٹ بیچ لیے جیسے اب اس کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہ رہا ہو امران صاحب رات پڑھنے والی ہے اور اگر وہ چونٹے آگئے تو معاملات ناقابل برداشت ہو جائیں گے اس لئے پلیز آپ کچھ سوچیں سفدر نے منت بھرے لہچے میں کہا اس کوئے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے سفدر اور وہ یہ کہ ہماری روحیں اڑتی ہی باہر پہن جائیں اور بظاہر کوئی طریقہ نظر نہیں آتا امران نے جواب دیا تو آپ کیوں مطمئن ہیں سفدر نے حیرت برے لہچے میں کہا کیونکہ میں انسانی نفسیات کا طالب علم ہوں مجھے یقین ہے کہ مکھیہ مزید دولت حاصل کرنے کے لئے یہاں ضرور آئے گا امران نے کہا وہ کیسے آ سکتا ہے ساری دولت تو وہ پہلے ہی ہماری جیبوں سے نکال چکے ہیں اور پھر یہ باشوکہ کا علاقہ ہے یہاں تو اس پنڈت آتما نام کا ہول ہے سفدر نے مزید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اوہ واقعی مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اب خود کوشش کرنا ہوگی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے اس طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا جیسے اسے کسی خاص جیس کی تلاش ہو کیا دیکھ رہے ہیں آپ سفدر نے حیران ہو کر پوچھا چینٹوں کی بل دیکھ رہا ہوں اب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے بل بند کر دیے جائیں اور کیا ہو سکتا ہے امران نے کہا یہاں تو کوئی بل نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ چینٹیں اوپر سے نیچے آئیں سفدر نے کہا نہیں چینٹوں کی نفسیات انسانوں جیسی نہیں ہوتی امران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے باس اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے نکلنے کا راستہ وچ ڈاکٹر روسانی سے معلوم کر لوں روسانی ترشول محبت کا سب سے بڑا پجاری تھا اور ترشولی دیوی سے اس کا خاص تعلق تھا ترشولی دیوی کو راستوں کی دیوی کہا جاتا ہے وہ جنگلوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتی ہے جوزف نے کہا اچھا پھر تو وہ دیوی ہوگی لیکن یہ جنگل نہیں کوئن ہے اور کوئن میں راستے کہاں ہو سکتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا باس یہ راستے والا کوئن ہے ایسے کوئن افریقی پہاڑیوں میں خصوصی طور پر بنائے جاتے تھے جوزف نے کہا تو اس بار امران بھی چوک پڑا اس کے چہرے پر حقیقی حیرت کے تاثرات ابرائے راستے والے کوئیں کیا مطلب امران نے حیرت برے لہنچے میں کہا باس پہاڑی لاکوں میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایسے کوئن بنایا جاتے ہیں انہیں افریقہ میں شوگا کہا جاتا ہے ورنہ پہاڑی لاکوں میں کوئن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں سے پانی نہیں نکلتا اوپر سے اگر مجرموں کو نیچے ڈالا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اس لیے خصوصی راستے بنائے جاتے ہیں جہاں سے مجرموں کو اندر پہنچایا جاتا ہے پھر ان پر حشرات الارض چھوڑے جاتے ہیں اس طرح ان مجرموں کی موت انتہائے عبرتناک ہوتی ہے جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ واقعی تم نے درست بات کی ہے ہم یہاں بالکل صحیح سلامت موجود ہیں اگر ہمیں اوپر سے پھینکا جاتا تو ہم میں سے کسی کی ہڈی سلامت نہ ہوتی ویری گوڈ جوزف تم پھر مونڈ میں آتے جا رہے ہو عمران نے تحسینہ میز لہجے میں کہا تو جوزف کا چہرہ پھول کی طرح کھل لٹھا شکریہ باس اب آپ اجازت دیں تو میں راستہ معلوم کروں جوزف نے مسررت بھرے لہجے میں کہا کیسے معلوم کرو گے عمران نے پوچھا ترشولی دیوی کی روح سے رابطہ کر کے باس جوزف نے جواب دیا ٹھیک ہے کرو معلوم عمران نے کہا تو جوزف فرش پر بیٹھ گیا اس نے دونوں ہاتھ سینے پر بندے اور آنکھیں بند کر لیں کچھ دیر بعد اس کا چہرہ تیزی سے بگڑنا شروع ہو گیا عمران سمیت سارے ساتھ ہی خاموش بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد جوزف نے آنکھیں کھولی رابطہ نہیں ہو سکا میں نے پوری کوشش کر لی ہے جوزف نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا ٹھیک ہے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں واقعی دومنائی جادو کی اجاداری ہوگی لیکن یہ راستہ ہم خود بھی ٹریس کر سکتے ہیں عمران نے کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے میں نے تلاش کر لیا ہے عمران صاحب یک لکھ کیپٹن شکیل نے کہا اتنی جلدی کہیں راستہ بتانے والی دیوی تمہارے اندر تو حلول نہیں کر گئی عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے عمران صاحب جوزف کی بات سن کر میں نے غور کیا ہے ہمیں بلندی سے نہیں پھینکا گیا اس لئے راستہ یقینہ اس کونے کی تہہ کے ساتھ ہی ہوگا اور اس نکتہ نظر کو سامنے رکھ کر اگر جائزہ لیا جائے تو کونے کی دیوار کے اس حصے کا رنگ دوسرے حصوں کے رنگ سے ہلکا ہے اور یہ رنگ پورے دروازے کے سائز میں ہے کیپٹن شکیل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں تمہارا تجزیہ سو فیصد درست ہے یہ دروازہ ہی ہے اور پہاڑیوں میں ایسے دروازے گھوم جانے والے انداز میں منائے جاتے ہیں اب میں اسے آسانی سے کھول لوں گا کیونکہ ان کی مخصوص تکنیق کا مجھے علم ہے عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر وہ اس حلکے رنگ والی جگہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی کہہ کو غور سے دیکھتا رہا چلنا ماہو بعد وہ بیٹھ گیا جوزف عمران نے مڑے بغیر کہا یس بس جوزف نے کہا ادھر آؤ اور جس جگہ میں کہوں ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دباؤ عمران نے کہا تو جوزف آگے بڑھایا پھر عمران کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ ایک جگہ پر رکھ کر زور سے دبایا تو ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ایک پوری چٹان اندر کی طرف گھومتی چلی گئی اب وہاں سرنگ موجود تھی آؤ عمران نے کہا اور اس سرنگ میں داخل ہو گیا جب اس کے ساتھی اندر آئے تو عمران نے ایک بار پھر جوزف کو کہہ کر دروازہ بند کروا دیا اب زمین پر ہاتھ رکڑ کر وہ چربی اتار دو اور سنو اب جب تک تم ہاتھ نہیں دھو گے ہمارے جسموں سے تمہارا ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا یس باس جوزف نے کہا اور جھک کر اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکڑنے شروع کر دیئے ایسا آپ اس چربی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں سفدن نے کہا ہاں ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیل لی گئی ہے اگر ہم ناپاک ہو گئے تو پھر یقینا ہمارا حشر عبرتناک ہوگا عمران نے جواب دیا لیکن جوزف کا مسئلہ تو بن سکتا ہے سفدن نے کہا نہیں جوزف کے لئے اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا جتنا ہمارے لئے بن سکتا ہے عمران نے کہا تو سفدن نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر وہ سب اس طویل سرنگ سے گزرتے ہوئے اس کے دہانے پر پہنچے عمران نے سر باہر نکال کر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ سامنے اسے روگا گاؤں نظر آ رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ دہانہ باشوکہ پہاڑی علاقے کی سرحد پر ہے آؤ عمران نے باہر نکلتے ہوئے کہا اور چلنا مہ بعد وہ اس گار نماثروں کے دہانے سے نکل کر آگے بڑھتے ہوئے گاؤں میں داخل ہو گئے چلنا مہ بعد وہ مکھیا کے مقان پر پہنچ چکے تھے ان کے وہاں پہنچتے ہی مکھیا باہر آ گیا آپ آپ اور یہاں مکھیا نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا تم نے اور تمہاری بیٹی نے ہماری اچھی مہمان نوازی کی ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب روپا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو پنڈت آتما رام نے اپنا خاص مہمان بنا کر اپنے خاص محبن میں جگہ دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن آپ کی جبوں میں ایسا سامان ہے جو پنڈت آتما رام کو پسند نہیں ہے اس لئے میں ایک سامان نکال کر اپنے پاس رکھ لوں وہ سامان موجود ہے جناب وہ آپ لے سکتے ہیں مکھیا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا جب تم نے ہماری جبوں سے سامان نکالا تھا اس وقت ہم بے ہوش تھے پھر بھی تمہیں خیال نہیں آیا آپ کو شکتیوں کا غسل دیا جانا ہے اور چونکہ آپ کو اس سے تکلیف ہوگی اس لئے آپ کو سلا دیا گیا ہے مکھیا نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل ساس لیا پھر وہ مکھیا کے ساتھ اس بڑے کمرے میں آئے جہاں ایک بڑے سے تھیلے میں ان کا تمام سامان واقعی موجود تھا جن میں مقامی کرنسی کے چار بڑے بڑے بندل بھی تھے تم یہ دولت تو چھپا سکتے تھے عمران نے مکھیا سے کہا نہیں جناب ہم چوری نہیں کر سکتے یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے ورنہ ہمیں دیوتا تباہ کر دیں گے مکھیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا جوزف جاؤ اور اچھی طرح ہاتھ دھواؤ عمران نے جوزف سے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا مکھیا کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ عمران نے تھیلے میں سے سامان نکال کر اسے واپس اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اچانک باہر سے جوزف کی عجیب انداد میں چیخنے کی آواز سنائی دی تو سب بے اختیار اچھل پڑے عمران تیزی سے دروازے کی طرف دوڑا اور اس نے سامنے سہن میں ایک عجیب منظر دیکھا مکھیا فرش پر ساکت پڑا ہوا تھا جبکہ جوزف کے دونوں ہاتھ اس طرح ہوا میں حرکت کر رہے تھے جیسے وہ کسی نادیدہ چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن پھر وہ دھڑام سے گرا اور چل نمہ ساکت رہنے کے بعد ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا کیا ہوا تھا جوزف عمران نے کہا تو جوزف تیزی سے مڑا عمران اور اس کے ساتھی کمرے سے باہر آ چکے تھے باس باس وہ سال میری یہاں آئے تھی اور مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھی اس نے مجھ پر وار کیا لیکن میں ہٹ گیا اور یہ بڑھا آدمی اس کے وار کا نشانہ بن گیا میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ایک بار تو وہ میرے ہاتھ آ گئی تھی لیکن پھر نکل گئی جوزف نے لمبے لمبے ساتھ لیتے ہوئے کہا اوہ کیا مکھیہ ہلاک ہو گیا ہے عمران نے چونکر کہا وہ واقعی یہی سمجھا تھا کہ مکھیہ کسی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے ہاں باس سال میری کا وار اس پر چل گیا ہے جوزف نے کہا کون ہے یہ سال میری کیا تمہیں وہ نظر آ رہی تھی عمران نے حیرت پر لہجے میں کہا باس وہ شیطانی طاقت ہے وہ ایک عورت کے روپ میں اندر آئی اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ترگانی مجھ پر ماری لیکن میں ترگانی دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ سال میری ہے کیونکہ ترگانی کا استعمال صرف سال میری ہی کرتی ہے میں تیزی سے ہٹ گیا لیکن یہ بڑھا ترگانی کی زد میں آ گیا اور ہلاک ہو گیا مجھے معلوم ہے کہ جب ترگانی کا وار چل جائے تو چل نمہوں کے لیے سال میری بے حص ہو جاتی ہے چنانچہ میں نے اسے پکڑ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت طاقتور ثابت ہوئی اور میری گریف سے نکل گئی جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن یہ سال میری کیا ہوتی ہے کیا یہ کوئی روح ہے عمران نے کہا یہ خوفناک شیطانی قوت ہے اور جس روپ میں وہ چاہے اور جس روپ میں وہ چاہے آ سکتی ہے یہ انتہائی طاقتور ہوتی ہے اس کا مخصوص ہتھیار ترگانی ہوتا ہے جس سے یہ دوسروں کو ہلاک کرتی ہے اور ترگانی کا عوال جس پر چل جائے وہ کسی صورت زندہ نہیں بچ سکتا اگر میں ترگانی کو نہ پہچانتا تو میں بھی اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا جوزف نے جواب دیا اس بڑے مکھیا کو اٹھا کر اندر لے جاؤ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جوزف نے اسے اٹھا کر کاندے پر لادا اور پھر وہ سب واپس کمرے میں آگئے سفدر، کیپٹن شکیل اور ٹائگر تینوں کے چہرے ستے ہوئے تھے ان کے چہروں پر موجود تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ذہنی طور پر بے حد علج گئے ہیں ادھر ڈال دو اسے اور یہاں بیٹھ کر مجھے تفصیل بتاؤ عمران نے کہا باس جو تفصیل تھی وہ تو میں نے بتا دی ہے جوزف نے مکھیا کی لاش ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا ترگانی کیا ہوتی ہے عمران نے کہا باس یہ پتلی اور لمبی سی تلوار ہوتی ہے جو کسی موٹی تار جیسی ہوتی ہے اس کے سرے پر سرخ رنگ کا نکتہ سا ہوتا ہے جو چمکتا ہے یہ انتہی چمکدار ہوتی ہے جس کو یہ چھو جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے جوزف نے جواب دیا جگہ تم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے دن پر ترگانی کا وار کیوں نہیں کیا حالانکہ وہ ایسا آسانی سے کر سکتی تھی عمران نے کہا باس ترگانی کا وار چوبیس گھٹوں میں ایک بار ہو سکتا ہے اور وہ وار پہلے ہی ہو چکا تھا جوزف نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف تمہیں علاق کرنے آئی تھی اگر یہ وار تم پر ہو جاتا تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ اسے ہم پر استعمال نہ کر سکتی تھی عمران نے کہا یس باس جوزف نے جواب دیا تم نے بتایا ہے کہ وہ ایک عورت کے روپ میں تھی جبکہ پہلے جب مکھیا کی بیٹی ہمیں سال لے گئی تھی تو تم نے اسے نہیں پہچانا تھا اسے کیسے پہچان لیا عمران نے کہا باس اس وقت وہ سال میری نہیں تھی بلکہ واقعی مکھیا کی بیٹی تھی لیکن اب وہ سال میری تھی اس کی آنکھوں میں سفیدی موجود نہ تھی جوزف نے کہا تو عمران چوک پڑا اس کا مطلب ہے کہ روپیلہ ٹھیک کہہ رہی تھی پہلے اس نے مکھیا کی بیٹی پر اصل ڈار کر اس سے کام کروایا کیونکہ وہ شیطانی طاقت تھی اور ہمارے پاس مقدس کلام تھا اور اب بھی اس نے تم پر اس لیے وار کیا ہے کہ تمہارے پاس مقدس کلام نہ تھا بہرحال اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت تو ہم پانس کر رہ گئے ہیں اور اب مکھیا کی لاش تامنے آتے ہی پورا گاؤں ہمارے خلاف ہو جائے گا کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ اسے سال میری نے ہلاک کیا ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم نے اسے ہلاک کیا ہے اور چونکہ یہ گاؤں کا سردار ہے اس لیے اس کی موت ہمارے لئے مسئلہ بن سکتی ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب ہمیں واقعی سنجید کی سے سوچنا چاہیے جوزف کی وجہ سے ہم اس کونے سے نجات حاصل کر سکے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی لائحہ عمل سامنے نہیں آ سکا صفدر نے کہا باس اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اس پنڈت آتما رام کو ہلاک کر دوں جوزف نے کہا نہیں تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہمیں واقعی کچھ سوچنا چاہیے عمران نے کہا باس میرا خیال ہے کہ ہم خود باشوکہ علاقے میں داخل ہو جائیں ہمارے پاس مقدس کلام ہے اور ہم مقدس کلام پڑھتے ہوئے وہاں داخل ہو گے تو شیطانی طاقتیں خود ہٹ ہو جائیں گی ورنہ ہم یہاں بیٹھے رہ جائیں گے اس بار ٹائگر نے کہا ٹائگر کی بات درست ہے عمران صاحب وہاں جا کر جو ہوگا دیکھا جائے گا صفدر نے کہا اور پھر کیپٹن شکیل نے بھی اس کی تائد کر دی ٹیک ہے چلو اٹھو عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تھیلے میں موجود جوزف کا نہ صرف سامان اس کے حوالے کر دیا بلکہ مقدس کلام کا کاغذ بھی اس نے جوزف کی جیب میں ڈال دیا پندیت آتما رام زمین کی کافی گہرائی میں بنے ہوئے ایک کمرے میں بچھے ہوئے تخت پر ایک بڑے تکیہ سے پوش لگائے و بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں مٹی کے ایک بڑی سی سرائی تھی جبکہ پندیت آتما رام ہاتھ میں پکڑے ہوئے مٹی کے بڑے سے کٹورے میں شراب ڈلوا کر پی رہا تھا کہ اچانک وہ چونک پڑا اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان آدمی اندر داخل ہوا اس نے جھک کر پندیت آتما رام کو سلام کیا پھر دونوں ہاتھ بان کر موت باننا انداز میں کھڑا ہو گیا اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی کیوں آئے ہو وشنو پندیت آتما رام نے چونکر کہا روپیلہ آپ سے ملاقات چاہتی ہے اکیلے میں اس نوجوان نے موت باننا لہچے میں کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اور بھی دو اسے اور تم بھی جاؤ کوشیلیا پندیت آتما رام نے پہلے وشنو سے اور پھر ساتھ موجود عورت سے کہا اور چل نمہ ہو بعد وہ دونوں باہر چلے گئے تھوڑی دیر بعد روپیلہ پہلے والے روپے اندر آئی اور اس نے آتے ہی موت باننا انداز میں پہلے پندیت آتما رام کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور پھر اس کے سامنے تخت کے نیچے موجود دری پر بیٹھ گئی لیکن اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا کیا بات ہے روپیلہ تم پر اشانہ زراری ہو وہ پاکہ شاید تو ہلاک ہو گئے ہوں گے پندیت آتما رام نے کہا نہیں مہاناکہ وہ راستہ کھول کر کوئے سے نکل گئے اور جب مجھے اطلاع ملی تو وہ روگا گاؤں کے مکھیا کے گھر پہنچ چکے تھے اور کوئے کے راستے کے بارے میں انہیں ان کے افریقی ساتھی نے بتایا تھا اس وقت اس آدمی کے پاس روشنی کا کلام بھی نہ تھا اس لئے میں نے اسے فوری طور پر ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر میں اپنا سب سے خطرناک ہربا ٹرگانی لے کر وہاں پہنچی لیکن وہ بچ گیا اور گاؤں کا مکھیا ہلاک ہو گیا اس افریقی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی اور ایک لمحے کے لیے میں اس کے کابو میں بھی آ گئی اس نے مجھے پکڑ کر اندھا کرنے کی کوشش تھی تاکہ مجھے بے بس کر سکے لیکن میرا دعو چل گیا اور میں بچ کر واپس آ جانے میں کامیاب ہو گئی روپیلہ نے بڑے ڈھیلے سے لہچے میں جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ تم جیسی طاقت بھی ان کے مقابلے میں ناکام ہو گئی ہے پندیت آت بارہ نے غسیلے لہچے میں کہا میں ناکام نہیں ہوئی مہاناکہ بلکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ دشمن میرے اندازے سے زیادہ طاقتور ہیں اور ان کے پاس روشنی کا جو مقدس کلام ہے وہ انتائی طاقتور ہے اور چونکہ میں انہیں اپنے طور پر ہلاک نہ کر سکتی تھی اس لئے میں نے انہیں کوئے میں ڈلوا دیا تھا لیکن یہ لوگ وہاں سے بھی نکل گئے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہوشیار اور تیز لوگ ہیں روپیلہ نے کہا تو پھر اب کیا کرنا ہے بولو پنڈت آتما رام نے غسیلے لہجے میں کہا مہاناکہ اگر آپ مجھ پر مہربانی کریں تو میں وچن دیتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے انہیں ترپا ترپا کر ماروں گی روپیلہ نے کہا کیا مطلب کیا کہنا چاہتی ہو پنڈت آتما رام نے چونکر کہا مجھے اجازت دے دیں کہ میں زندہ انسان کی روح میں داخل ہو جاؤں روپیلہ نے کہا تو پنڈت آتما رام بے اختیار اچھل پڑا پنڈت آتما رام نے کہا دومنائی جادو کا مہاناکہ اگر اجازت دے دے تو ایسا ہو سکتا ہے ویسے نہیں روح کے اندر روح جگہ بنا لیتی ہے روپیلہ نے کہا لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا پنڈت آتما رام نے کہا پھر مجھ پر نہ مقدس کلام اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی اور ہر بات میں مکمل طور پر انسان من جاؤں گی لیکن میری طاقتیں ویسے ہی کام کریں گی اور میں انہیں ترپا تھرپا کر مار سکوں گی روپیلہ نے کہا تم کس کی روح میں داخل ہونا چاہتی ہو پنڈت آتپارام نے شک برے لہچے میں کہا شیلانگ میں ایک کلب ہے جس کا نام زولو کلب ہے اس کا مالک زولو ذہنی طور پر انتہائی تیز اور شاطر آدمی ہے جسمانی طور پر بھی وہ بہت طاقتور ہے اور لڑائی بڑائی کا بھی ماہر ہے وہ جرائم پیش آدمی ہے اس کے پاس پورا گروپ ہے اس کی روح میں البتہ خلا موجود ہے اس لیے میں اس خلا میں جگہ بنا سکتی ہوں روپیلہ نے کہا خلا کیا مطلب میں سمجھا نہیں روح میں خلا کیسے ہو سکتا ہے پنڈت آتپارام نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا زولو لا مذہب ہے وہ کسی مذہب کا قائل نہیں ہے اور نہ کسی دیوتا یا اتار کو مانتا ہے ایسے لوگوں کی روح میں خلا ہوتا ہے جبکہ مذہب کے ماننے والوں کی روحوں میں ایسا خلا نہیں ہوتا چاہے وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں روپیلہ نے جواب دیا تمہارا مطلب ہے کہ تم زولو کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کرو گی لیکن یہ کم تم ویسے بھی کر سکتی ہو زولو کے ذہن پر تم قبضہ کر سکتی ہو پنڈت آتپارام نے کہا ایسی صورت میں مقدس کلام میرے آڑے آ جائے گا اور میرا تعلق بہرحال شیطان سے ہے جبکہ اس کی روح کے خلا میں داخل ہو کر میں اسے کنٹرول بھی کر لوں گی اور میرے خلاف روشنی کا حربہ بھی استعمال نہ ہو سکے گا روپیلہ نے جواب دیا لیکن اس کا تو مطلب ہے کہ دومنائی جادو ان لوگوں سے شکل سکھا گیا ہے یہ تو دومنائی جادو کی سرہ سر توہین ہے پنڈت آتپارام نے جواب دیتے ہوئے کہا مہان آقا شیطان اپنی فتح کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے ان لوگوں کا خاتمہ شیطان کی سب سے بڑی فتح ہوگی اور یہ بھی بتا دوں آقا کہ اگر آپ نے یا آپ کی شیطانی طاقتوں نے انہیں ہلاک کر دیا تو بڑا شیطان آپ سے خوش ہو جائے گا اور پھر دومنائی جادو کی طاقتیں مزید بڑھ سکتی ہیں روپیلہ نے جواب دیا لیکن کیا مجھے یہی رہنا پڑے گا پنڈت آتپارام نے کہا آپ یہاں ہر طرح سے محفوظ ہے مہان آقا جب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے باہر آ سکتے ہیں روپیلہ نے کہا لیکن پاکشیہ ہی تو یہاں موجود ہیں جبکہ زولو شلانگ میں ہے پنڈت آتپارام نے کہا میں زولو اور اس کے ساتھیوں کو یہاں لے آؤں گی اور ان پر حملہ کرا دوں گی اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا روپیلہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں تمہیں روح میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں پنڈت آتپارام نے کہا ایسے نہیں مہان آقا اس کے لئے آپ کو میرے کھلے موں میں پھوک مارنا ہوگی روپیلہ نے کہا اور پھر وہ موں کھول کر آگے بڑھی اور پنڈت آتپارام کے سامنے پہنچی تو پنڈت آتپارام نے اس کے کھلے موں میں زور سے پھوک مار دی ہاں 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 اب میں دومنائی جادو کی دیوی بن گئی ہوں بہت شکریہ مہان آقا روپیلہ نے یک لخت کہکہ لگاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی تو پنڈت آتپارام نے بے اختیار ایک طویل ساس لیا دومنائی جادو کا مہان آقا میں ہوں لیکن مجھے اس جادو کے بارے میں اور روحوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہیں مجھے مکمل معلومات حاصل کرنی چاہیے پنڈت آتپارام نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے تین بار تعلی بجائی تو کمرے میں سرخ رنگ کا دھوان سا پھیلتا چلا گیا چلنا مہوں بعد دھوان چھٹا تو وہاں ایک لمبے قد کی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے کے نقوش سے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا تعلق کسی قدیم ترین دور سے ہو اس کے جسم پر گہرے سرخ رنگ کا لباس تھا اور اس لباس کی تراش خراش بھی قدیم دور کی تھی باقی حاضر ہے آقا اس لڑکی نے تاہی مترنم لہچے میں کہا باقی تم بڑے شیطان کے دربار سے تعلق رکھتی ہو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے ڈومنائی جادو کے بارے میں وہ سب کچھ معلوم نہیں ہے جو مجھے معلوم ہونا چاہیے پنڈت آتما رام نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے روپیلا کی آمد سے لے کر واپس جانے تک کی تمام تفصیل بتا دی آقا روپیلا بہت شاتر اور چالاک ہے اس نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ سب غلط ہے کسی روح کے اندر کوئی خلا نہیں ہوتا جس خلا کی روپیلا نے بات کی ہے وہ خلا محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے مارکی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پنڈت آتما رام بے اختیار چونک بڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابرائے تھے کیا کیا کہہ رہی ہو کیا روپیلا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ مہان آقا کے ساتھ پنڈت آتما رام نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا یہ دھوکہ نہیں آقا جادو کی چلاکیاں ہیں دھومنائی جادو میں چلاکی کو بہت پسند کیا جاتا ہے مارکی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس نے ایسا کیوں کیا ہے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے پنڈت آتما رام نے کہا آقا روپیلا آپ کی جگہ لینا چاہتی ہے اور چونکہ کوئی انسان ہی آپ کی جگہ لے سکتا ہے جبکہ روپیلا صرف طاقت ہے اس لئے اس نے آپ کی جگہ لینے کے لئے زولو کا انتخاب کیا ہے زولو کے ذریعے وہ پاکشیہ دشمنوں کا خاتمہ کرا دے گی اور بڑے شیطان نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ پاکشیہ دشمنوں کا خاتمہ کر دے گی تو اس کے پسند دیدہ آدمی کو آپ کی جگہ دے دی جائے گی اور آپ اس کے نائب بنا دی جائیں گے اس لئے جیسے ہی زولو ان پاکشیہ دشمنوں کا خاتمہ کرے گا روپیلا اس کا خاتمہ کر دے گی اور اس کی روح کے باہر نکلتے ہی خود اس کی جگہ لے لے گی پھر جسم زولو کا ہوگا اور روح روپیلا کی اور اس طرح وہ ڈومنائی جادو کی مہان آقا بن جائے گی بھاکی نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس کے لئے اس نے زولو کا انتخاب کیوں کیا ہے وہ کسی عورت کا انتخاب بھی کر سکتی تھی اور کسی دوسرے آدمی کا بھی پندیت آتما رام نے حیرت بڑے لہچے میں کہا آقا زولو بہت ذہین بھی ہے اور خطرناک لڑاکا بھی اس کے جسم میں طاقت جیسے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور وہ بہت بڑے گروپ کا سربراہ بھی ہے اس لئے روپیلا نے اس کا انتخاب کیا ہے دوسری بات یہ کہ ڈومنائی جادو کا مہان آقا کوئی مرد ہی بن سکتا ہے عورت نہیں بن سکتی اور روپیلا آپ کی طرح محدود نہیں رہنا چاہتی وہ زولو کو استعمال کر کے ڈومنائی جادو کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتی ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کی خواہش مند ہے قدیم دور میں اس نے ڈومنائی جادو استعمال کرتے ہوئے بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی تھی لاکھوں انسانوں کو مروازیا تھا اسی وجہ سے اس دور کی روشنی کی عظیم طاقتوں نے ڈومنائی جادو کا ہی خاتمہ کر دیا اور اس روپیلا کو زمین کی سب سے نچلی تہہ میں قید کر دیا جہاں سے آپ نے اسے دوبارہ باہر نکالا اور اب وہ اپنا کھیل دوبارہ کھیلنا چاہتی ہے باقی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن میں ایسا کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ روپیلا جو میری نائب ہے مہان آکا بن جائے بولو میں اس کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہوں پرندیت آتما رام نے انتہائی اسیلے لہجے میں کہا آپ کیونکہ مہان آکا ہیں اس لئے آپ کو سب کچھ بتانا میرا فرض ہے روپیلا کو پاکیشیہ دشمنوں سے لڑنے دے اگر اس نے پاکیشیہ دشمنوں کا خاتمہ کر دیا تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا اور اگر ناکام رہی تو یہ خود زمین کی آخری تہہ میں دوبارہ قید ہو جائے گی کیونکہ وہاں سے صرف ایک بار ہی کسی کو باہر نکالا جا سکتا ہے دوسری مرتبہ نہیں اگر یہ کامیاب ہو جائے تو پھر وہ لازمین آپ کے پاس واپس آئے گی اور اسے مہان آکا بننے کے لئے ایک بار پھر آپ سے اپنے موہ کے اندر پھوک مروانا پڑے گی چونکہ پہلے آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا اس لئے آپ نے پہلے پھوک مار دی لیکن اب چونکہ آپ کو علم ہو گیا ہے اس لئے اب آپ دوبارہ اس کے کھلے موہ میں پھوک نہیں ماریں گے بلکہ آپ اس کے ماتھے پر پھوک مار دیں تو اس کا ذہن ہمیشہ کے لئے آپ کا تابع ہو جائے گا اور وہ دوبارہ کبھی مہان آکا نہیں بن سکے گی بھاکی نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن وہ تو زولوں کے روپ میں ہوگی پنڈت آتمرام نے کہا نہیں آپ سے دوبارہ پھوک مروانے کے لئے اسے خود آپ کے پاس آنا پڑے گا بھاکی نے کہا تو پنڈت آتمرام نے اس بات میں سر ہلا دیا میرا خیال ہے کہ میں خود ان پاکیشہی دشمنوں کا خاتمہ کروں تاکہ بڑا شیطان مجھ سے خوش رہے تم مجھے کوئی ترقیب بتاؤ پنڈت آتمرام نے کہا آقا آپ خاموش رہیں اگر روپیلا کامیاب ہو گئی تو یہ کامیابی بھی آپ کی کامیابی سمجھی جائے گی اور یہ خطرناک دشمن بھی ہلاک ہو جائیں گے اور اگر روپیلا ناکام ہو گئی تو پھر لازمین یہ خطرناک دشمن آپ کے خاتمے کے لئے یہاں آئیں گے اور چونکہ ان کے پاس روشنی کا مقدس کلام ہے اور وہ پاکیشگی کے حصار میں ہیں اس لئے آپ دومنائی جادو کی مدد سے ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اس لئے آپ یہی رہیں وہ خود ہی ٹکرے مار کر واپس سے لے جائیں گے بھاکی نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں اس طرح چھپ کر بیٹھنے کا مطلب دومنائی جادو کی توہین ہے میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں پنڈت آتما رام نے غسیلے لہجے میں کہا آقا اگر آپ خود ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں باشکہ میں ایک اُبلتے ہوئے چونے کی خوفناک دلل موجود ہے آپ انہیں اس دلل میں گرا دیں چاہے کوئی بھی چکر چلائیں پھر یہ یقینا ہلاک ہو جائیں گے اور بظاہر کوئی صورت نہیں ہے اور یہ بھی بتا دو آقا کہ اگر آپ خود اس چونے کی اُبلتے ہوئے دلدل میں گر گئے تو پھر آپ بھی ختم ہو جائیں گے اور دومنائی جادو کا بھی خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ اس کا مہان آقا بغیر کسی دوسرے کو آقا بنائے اگر ہلاک ہو جائے تو یہ دومنائی جادو ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا بھاقی نے جواب دیا لیکن ہمارے پاس تو بے شمار شکتیاں ہیں ہم اگر چونے کی دلدل میں گر بھی جائیں تو ہماری شکتیاں ہمیں بچا لیں گی پنڈت آتمرہ نے کہا نہیں آقا بدروہیں اور دومنائی جادو کی شکتیاں چونے کے پانی سے ختم ہو جاتی ہیں چونے کا پانی ان شکتیوں کے لئے اس طرح موت کا باعث بن جاتا ہے جس طرح کسی انسان کو قاتل زہر کھلا دیا جائے بھاقی نے جواب دیا لیکن دومنائی جادو کی شکتیاں تو بدروہیں ہیں اور روح چونے کے پانی سے کیسے ختم ہو سکتی ہے پنڈت آتمرہ نے غسیلے لہتے میں کہا تو بھاقی بے اختیار ہنس پڑی آقا روح واقعی فنا نہیں ہو سکتی لیکن روح بلکل اسی طرح مفلوج ہو جاتی ہے جیسے انسانی جسم مفلوج ہو جاتا ہے روپیلا کو جب قدیم دور میں روشنی کی عظیم شخصیتوں نے زمین کی تہہ میں قید کیا تھا تو اسے بھی چونے سے بنی ہی چٹانوں کے درمیان قید کیا گیا تھا اور وہاں رہتے ہوئے روپیلا صدیوں تک مفلوج پڑی رہی اور اگر آپ ایک سو انسانوں کی بھینڈ دیکھ کر اور اپنے حکم سے اسے وہاں سے نجات نہ دلواتے تو وہ قیامہ تک وہیں پڑی رہتی اس لیے اگر آپ کو چونے کی دلدل میں گرا دیا گیا تو آپ کا جسم تو فوراں گل سڑ کر ختم ہو جائے گا لیکن آپ کی روح بھی اس دلدل کی تہہ میں قیامت تک پڑی رہے گی بھاقی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہاں ہے یہ دلدل اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں انہیں کوئے میں ڈلوانے کی بجائے اس دلدل میں ڈلوانے دیتا پنڈت آتما رام نے کہا روپیلا کو اس بارے میں معلوم تھا لیکن وہ چاہتی تھی کہ بڑے شیطان کے سامنے ان کی لاشیں لے کر جائے تاکہ بڑا شیطان خوش ہو کر اس سے مہان آقا بنا دے لیکن جو کہ وہ خود انہیں ہلاک نہ کر سکتی تھی اس لئے اس نے کوئے کا سہارا لیا تھا باقی نے کہا لیکن کوئے میں تو خنخوار چونٹر نے ان کا گوشت کھا جانا تھا پھر ان کی لاشیں بڑے شیطان کے سامنے کیسے پہنچتیں ان کی تو صرف ہڈیاں باقی رہ جاتیں پنڈت آتما رام نے کہا آقا بڑا شیطان ان ہڈیوں کو دیکھ کر سب کچھ خود جان لیتا لیکن چونے کی دلل میں تو ہڈیاں بھی گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں باقی نے جواب دیا ٹھیک ہے اب میں سمجھ گیا ہوں وہ دلدل دکھاؤ مجھے پنڈت آتما رام نے کہا آنکھیں بند کریں آقا باقی نے کہا تو پنڈت آتما رام نے آنکھیں بند کر لی اب آنکھیں کھول لیں آقا باقی کی آواز سنائی دی تو پنڈت آتما رام نے آنکھیں کھول لی اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ وہ اپنے اس کمرے کی بجائے کھولی فضاء میں موجود تھا اور یہ باشوکہ کا ہی علاقہ تھا دیکھیں آقا یہ ہے چونے کی دلدل باقی کی آواز سنائی دی اور پھر سامنے واقعی ایک چھوٹی سی دلدل نظر آنے لگی جو پہاڑی چٹانوں کے تقریبا درمیان میں تھی اس کا کتر بہت چھوٹا تھا لیکن اس میں سے دھوہ بھی نکر رہا تھا اور وہ اس طرح اوبر رہی تھی جیسے نیچے خوفناک آگ جڑ رہی ہو لیکن اس میں انہیں کیوں سے گرائے جائے گا پندیت آتما رام نے حیرت بھرے لہچے میں کہا انہیں بان کر باقی کی آواز سنائی دی اوہ اچھا میں سمجھ گیا ٹھیک ہے اب میں کر لوں گا یہ سب کچھ پندیت آتما رام نے کچھ سوچ کر کہا آنکھیں بند کر لیں آقا باقی کی آواز سنائی دی تو پندیت آتما رام نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اب آنکھیں کھول دیں آقا باقی کی آواز ایک بار پھر سنائی دی تو پندیت آتما رام نے آنکھیں کھول دی اور وہ اسی کمرے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور باقی اس کے ساتھ نے موت بانہ انداز میں کھڑی تھی ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو پندیت آتما رام نے کہا آقا آپ اپنی طرح سے پوری طرح ہوشیار رہیں باقی نے کہا اور اس کے ساتھ ایک بار پھر اس کے گرد سرخ دھوان پھیلتا چلا گیا زولو مقامی آدمی تھا لیکن وہ بہنسے کی طرح پلا ہوا اور انتہائی طاقتور جسم کا مالک تھا اس کا چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے چھوٹا تھا اور سر کے بال چھوٹے اور گنگریالے تھے یوں لگتا تھا جیسے اس نے سر پر چھوٹے چھوٹے سپرنگ باندھ رکھے ہوں اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اور پیشانی چوڑی تھی جبکہ تھوڑی اور تھوڑے کی طرح آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی اور چہرے پر انتہائی سختی اور صفاقی کے تاثرات نوائیا تھے وہ اپنے کلب کے آفس میں ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی جس سے وہ بار بار مو سے لگا کر شراب پی رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور زولو نے چونکر دروازے کی طرف دیکھا دوسرے لمحے اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹے چھوٹے بچی کیونکہ دروازے پر ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان مقامی لڑکی کھڑی تھی جس کے جسم پر لباس خاصا مختصر تھا وہ لڑکی اس قدر حسین اور نوجوان تھی کہ زولو کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ بوت کی طرح ساکت ہو گیا میرا نام روپا ہے اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو زولو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس لڑکی کی بڑی بڑی آنکھوں سے تیز لہریں سی نکل کر اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہوں مم مم میں زولو ہوں زولو زولو کے موں سے اس طرح حکلاتے ہوئے انداز میں الفاظ نکلے تھے جیسے وہ اس لڑکی کا حسن اور شخصیت سے اس قدر مرعوب ہو گیا ہو کہ اس سے بولا بھی نہ جا رہا ہو لیکن وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ضرور ہو گیا تھا سنو زولو میں تمہاری مردانہ وجاہت طاقت اور ذہانت کو آزمانا چاہتی ہوں اگر تم آزمائش پر پورے اترے تو میں ہمیشہ تمہاری کنیز بن کر رہوں گی بولو کیا تم مجھے اپنی کنیز بنانا چاہتے ہو یا نہیں روپا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تم کنیز نہیں بلکہ ملکہ ہو ملکہ میں ہمیشہ تمہارے پیر دھو کر پیوں گا مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو زولو نے اس بار تیز تیز لہچے میں کہا شاید وہ اب ذہنی طور پر سنبھل چکا تھا بیٹھو اور میری بات سنو روپا نے کہا تو زولو اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ ٹرانس میں ہو اور روپا کا حکم ماننا اس کی مجبوری ہو روپا خود بھی میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی میری طرف دیکھو روپا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں زولو نے جواب دیا اب جیسے میں کہوں گی تم ویسا ہی کرو گے اور جو حکم میں تمہیں دوں گی تم اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے پورا کرو گے روپا نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا میں تمہارا خادم ہوں روپا ادنا خادم زولو نے جواب دیا تو روپا نے ایک جھٹکے سے مو ایک طرف کر لیا اور اس کے ساتھ ہی زولو کے جسم نے بھی اس طرح جھٹکہ کھایا جیسے کرسی اچانک ٹوٹ گئی ہو حکم کرو روپا حکم کرو پھر دیکھو کہ تمہارا حکم کس طرح پورا ہوتا ہے زولو نے دان نکالتے ہوئے کہا باشوکہ پہاڑیوں میں پاکیشہ کے افراد موجود ہیں ان کی تعداد پانچ ہے ان میں سے ایک افریقی حبشی ہے جبکہ باقی چار پاکیشہ ہی ہیں تم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے لیکن یہ سن لو کہ یہ انتہائی چالاک ایار اور تربیت یافتہ لوگ ہیں روپا نے کہا کوئی بھی ہوں زولو سے نہیں بچ سکتے یہ لوگ اس وقت کہا ہوں گے زولو نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تم اپنے ساتھ دس افراد لے لو جو بہترین نشانہ باز اور بہترین لڑکے ہوں روپا نے کہا تو زولو نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جوڈش بور رہا ہوں ایک مردانہ آواز سنائی دی اپنے گروپ کو سار لے کر ون ون پر پہن جاؤ میں وہیں آ رہا ہوں ہم نے باشوکہ میں چند آدمیوں کا شکار کھیلنا ہے اس لئے اسلحہ وغیرہ ساتھ لے لینا زولو نے کہا یس ماسٹر دوسری طرف سے کہا گیا تو زولو نے ریسیور رکھ دیا وہ آدمی کہا ہوں گے تم مجھے بتا دو اور خود یہاں رہو میں ان کی لاشیں یہاں لاکر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا زولو نے کہا تم کس طرح وہاں جاؤگے روپا نے مسکراتے ہوئے کہا جیپوں پر اور تو کوئی سواری وہاں نہیں جا سکتی زولو نے قدر حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا میں تمہیں چند لمحوں میں وہاں پہنچا دوں گی مجھے جادو آتا ہے روپا نے کہا تو زولو چونک پڑا جادو کیا مطلب زولو نے حیران ہو کر کہا میں نے دس سال ایک مہان جادوگر کی خدمت کی ہے اس نے مجھے دنیا کا سب سے طاقتور جادو شکھا دیا ہے اسے دومنائی جادو کہا جاتا ہے اور اس کی مدد سے میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو پلک جھبکنے میں وہاں پہنچا دوں گی روپا نے کہا پھر تو تم خود جادو کی مدد سے ان پاکیشیائیوں کو ہلاک کر سکتی ہو زولو نے کہا پاکیشیائی مسلمان ہیں اور ان کے پاس روشنی کا مقدس کلام موجود ہے اور اس کلام کی موجود کی وجہ سے جادو کام نہیں کر سکتا البتہ تمہاری مشین گنوں سے نکلی ہوئی گولیاں ان کا خاتمہ کر دیں گی روپا نے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے زولو نے جواب دیا آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا روپا نے کہا تو زولو نے کسی فرما بردار بچے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی اب آنکھیں کھول دو زولو کے کانوں میں روپا کی آواز پڑی تو اس نے آنکھیں کھول دی اور دوسے لمحے وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے اس کے جسر میں موجود بند سپرنگ اچانک کھل گئے ہوں وہ انتہائی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کیونکہ اپنے آفس کی بجائے وہ ایک اور کمرے میں ایک کرسی پر موجود تھا جس پر سے وہ آنکھیں کھولتا ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا روپا ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی یہی ہے نا تمہارا وان وان ابھی تمہارے ساتھی نہیں پہنچے روپا نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ حیرت انگیز تم واقعی جادو کی ماہر ہو اب مجھے یقین ہو گیا ہے زولو نے کہا اگر تم نے ان لوگوں کو ہلا کر دیا تو میں اپنے جادو کی مدد سے تمہیں پوری دنیا کا حاکم بنا دوں گی روپا نے کہا میں صرف تمہارا خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں روپا تم حکم کرو تو میں پورے شیلانگ کا بھی خاتمہ کر سکتا ہوں زولو نے کہا تو روپا بے اختیار مسکراتی اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی باہر سے جیپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں جاؤ تمہارے ساتھی آ گئے ہیں روپا نے کہا تو زولو تیزتے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا دو بڑی جیپیں آہاتے میں داخل ہو رہی تھی پھر یہ جیپیں رک گئیں اور ان میں سے دس لمبے تڑنگے اور مضبوط جسموں والے آدمی نیچے اترائے ان سب کے کاندوں سے مشین گنے لٹکی ہوئی تھی حکم کرو ماسٹر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا یہ جوڈش تھا جوڈش ہم نے باشو کا پہاڑی علاقے میں جانا ہے ہمارے ساتھ ایک جادوگر حسینہ موجود ہے جو اپنے جادو کی مدد سے ہمیں پلک جھبکنے میں وہاں پہنچا دے گی زولو نے کہا اسی لمحے روپا بھی باہر آ گئی اور اسے دیکھ کر جوڈش اور اس کے ساتھ تھی سب آنکھیں پھاڑے ہی رہ گئے تم سب آنکھیں بند کر لو اور زولو تم بھی روپا نے کہا تو زولو سمیتھ سب نے آنکھیں بند کر لی اب آنکھیں کھول دو روپا کی آواز زولو کے کانوں میں پڑی تو اس نے آنکھیں کھول دی اور ایک بار پھر وہ حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ اب وہ اور اس کے ساتھ تھی اس آہاتے کی بجائے پہاڑی علاقے کی ایک مستا چٹان پر کھڑے تھے زولو کے ساتھیوں نے بھی آنکھیں کھول دی تھی اور ان سب کے چہرے حیرت سے بگڑے ہوئے تھے وہ اس طرح اپنے آپ کو اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقینہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس آہاتے سے یہاں پہنچ گئے ہیں یا صرف خواب بھی دیکھ رہے ہیں روپا بھی ان کے ساتھ موجود تھی یہ یہ سب کیا ہے ماسٹر جو ڈش کے موں سے نکلا میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ روپا جادو جانتی ہے زولو نے اس طرح فاقرانہ لہجے میں کہا جیسے روپا کی بجائے یہ کارنامہ خود اس نے سر انجاب دیا ہو زولو اب میں تمہیں وہ لوگ دکھا دیتی ہوں اس کے بعد میں چلی جاؤں گی تم نے اپنی ذہانے سے ان کا شکار کھیلنا ہے مجھے ان کی لاشیں چاہیے روپا نے کہا ہاں ملکہ روپا دکھاؤ انہیں پھر دیکھنا کہ میں ان کا شکار کیسے کھیلتا ہوں زولو نے کہا ادھر نیچے دیکھو روپا نے کہا تو نہ صرف زولو بلکہ جو ڈش سمیت سب افراد کی نظریں بھی پہاری سے نیچے گہرائی کی طرف بڑھتی چلی گئیں اور پھر انہیں پانچ افراد نیچے جھاڑیوں میں اوپر چڑھتے ہوئے دکھائی دینے لگے ان میں سے ایک دیو کا مدھبشی تھا جبکہ باقی مقامی لوگ تھے وہ سب خالی ہاتھ تھے یہ ہیں تمہارے شکار کیا تم نے انہیں اچھی طرح دیکھ لیا ہے روپا نے کہا ہاں کیا ہم انہیں ابھی ہلاک کر دیں زولو نے کہا یہ ابھی بہت گہرائی میں ہیں ماسٹر وہاں تک مشین گنوں کی رینج نہیں ہے انہیں اوپر آنے دو پھر آسانی سے انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے جوڈش نے کہا بہرحال انہیں ہلاک کرنا ہے ہو جائیں گے زولو نے کہا آخری بار پھر بتا دوں کہ یہ انتہائی خطرناک اور تربیہ تیارتہ لوگ ہیں اس لیے انہیں آسان شکار نہ سمجھنا اب میں جا رہی ہوں روپا نے کہا اور دوسرے لمحے ویق لکھ اس طرح ان کی نظروں سے غائب ہو گئی جیسے اس کا وہاں کبھی وجود ہی نہ رہا ہو ماسٹر یہ سب کیا ہے جوڈش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو زولو نے روپا کی اچانک آمد اور پھر اس کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی ماسٹر کہیں یہ سب ہمارے خلاف کوئی سازش نہ ہو ایک اور آدمی نے کہا نہیں کوئی سازش نہیں ہے اگر ہم نے ان پانچ افراد کو مار گرائیا تو ہم پورے شیلانگ پر قابض ہو جائیں گے یہ لڑکی کوئی طاقتور شکلی ہے جس نے اپنے دشمنوں کے خاتمے کے لیے ہمارا سہارا لیا ہے اور اگر ہم نے اس کا کام کر دیا تو ہمیں اس سے بے اندازہ فائدے ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے اور تم جانتے ہو کہ زولو جب وعدہ کر لے تو پھر اسے ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے زولو نے سخت لہجے میں کہا آپ ہمارے ماسٹر ہیں اس لئے جو وعدہ آپ نے کیا ہے اسے پورا کرنا ہمارے فرائز میں شامل ہے ہم ہر صورت میں ان کا خاتمہ کریں گے جوڈش نے بڑے مہتبانہ لہجے میں کہا تو اس کے باقی ساتھ چھوں نے بھی تعاید میں سار ہلا دئیے اب سنو ان کی تعداد پانچ ہے اور یہ اکٹھے اوپر آ رہے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں ان کے شکار کے لیے موجود ہیں اس لئے ہم سب چٹانوں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے یہ پانچوں یہاں پہنچیں گے تو پھر ہم ان پر فائر کھول دیں گے اس طرح ایک لمحے میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن پہلا فائر میں کروں گا اور میرے فائر کرتے ہی تم سب نے بھی ان پر فائر کھول دینا ہے انہیں سنبھلنے کا موقع بلکل نہیں ملنا چاہیے زولو نے کہا یس ماسٹر جوڈش نے کہا اور پھر وہ سب بکھر کر لہدہ لہدہ چٹانوں کی اوٹ میں اس انداز میں بیٹھ کے کہ ان کی نظریں اس سائل پر جمع ہوئی تھیں جس سائل سے یہ لوگ اوپر پہنچ رہے تھے زولو پوری طرح مطمئن تھا کہ اسے معلوم تھا کہ وہ بہرحال ان لوگوں کو مار گرائے گا پھر تقریباً 20-25 منٹ تک انتظار کے باوجود جب کوئی آدمی اوپر نہ آیا تو زولو قدر پریشان ہو گیا اب تک انہیں اوپر پہنچ جانا چاہیے تھا کہیں دوسری طرف نہ نکل گئے ہوں زولو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر جب 4-5 منٹ مزید انتظار کے باوجود کوئی اوپر نہ آیا تو اس نے چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور چٹان کی اور سے باہر آ گیا اس کے باہر آتے ہی جوڈش اور دوسرے ساتھی بھی باہر آ گئے جوڈش سائل سے نیچے جا کر چیک کرو کہ یہ لوگ کہیں دوسری طرف تو نہیں نکل گئے زولو نے انچی آواز میں جوڈش سے کہا جو دوسرے کنارے پر موجود تھا یس ماسٹر جوڈش نے کہا اور تیزی سے سائل پر نیچے کی طرف اتر گیا کافی دیر تک خاموشی تاری رہی پھر اچانک جوڈش کی چیکتی ہوئی آواز سنائے دی ماسٹر ماسٹر یہ سب بہوش پڑے ہیں جوڈش چیک چیک کر کہہ رہا تھا بہوش پڑے ہیں اوہ ویری گوڈ زولو نے کہا اور تیزی سے اس طرف کو دوڑ پڑا جدر سے جوڈش کی آواز سنائے دے رہی تھی اور پھر وہ سب تیزی سے سائل پر سے نیچے اترنے ہی لگے تھے کئی اقلق تر تڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی زولو چیکتا ہوا نیچے گرا اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کئی گرم سلاکھیں اس کے جسم میں جبرن داخل ہو گئی ہوں اور پھر اس کے کانوں میں اپنے ساتھیوں کے چیکنے کی آوازیں سنائے دی اس کے ساتھی اس کے ذہن پر تاریخ چادر سی پھیلتی چلی گئی عمران اپنے ساتھیوں سمیت باشوکہ کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا تو وہ بے حد چوکنہ اور ہوشیار نظر آ رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے کسی بھی چٹان کی اوٹ سے یا کسی غار کے دہانے سے کوئی شیطانی طاقت نکل کر ان پر جھپٹ پڑے گی لیکن یہ علاقہ دور دور تک سنسان دکھائی دے رہا تھا نہ وہاں کوئی انسان نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی جانور بس بڑی بڑی گاروں کے دہانے پتھری لچٹانے اور گھنے درخت ہر طرف نظر آ رہے تھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ علاقہ ہر لحاظ سے ویران ہے عمران نے چونکہ اپنی اور تمام ساتھیوں کی جیبوں میں روح مقتیات کے ساتھ ساتھ آیت القرص بھی لکھ کر رکھوائی ہوئی تھی اس لئے اسے یقین تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی شیطانی طاقت ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی لیکن اس کے باوجود وہ بے حد چکنہ اور محتاط تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پنڈت آتما رام یہاں کسی نہ کسی گار میں بہرحال موجود ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی شیطانی طاقتوں کے ساتھ ساتھ مسلح افراد بھی رکھے ہوئے ہوں بس اس پنڈت آتما رام کو تلاش کرنا ہے تائگر نے اچانک کہا ہاں کیوں تم نے یہ بات کیوں کی ہے عمران نے چونکر کہا کیونکہ باشوکہ میں داخل ہونے سے پہلے عمران نے اپنے ساتھیوں کو بقائدہ بتایا تھا کہ ان کا مقصد اس پنڈت آتما رام کو ٹریس کر کے ہلاک کرنا ہے تاکہ دومنائی جادو کا خاتمہ کیا جا سکے اس لئے وہ ٹائگر کے اس سوال پر حیران ہو رہا تھا بس پنڈت آتما رام لازمان کسی ایسی گار میں ہوگا جہاں چراغ جل رہا ہوگا اور اس اندھیرے میں بہرحال اس کی روشنی نظر آ سکتی ہے اور کتنی راتیں گزر جائیں گی ٹائگر نے کہا ہاں تمہاری بار درست ہے عمران نے کہا اور پھر وہ رکے اس کے رکتے ہی اس کے سارے ساتھی جو اس کے ساتھ آ رہے تھے وہ سب بھی رکے باشوکہ کا علاقہ خاصا وسیع اور عریض ہے اس لئے واقعی اگر اس اندار میں ہم گھوٹے رہے تو ہمیں یہاں ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور ٹائگر کا کہنا ہے کہ ہم بٹ کر سائیڈوں پر چیکنگ کریں اس غار میں لازمان روشنی کی گئی ہوگی جہاں پنڈت آتما رام موجود ہوگا اور اس روشنی کو اگر چیک کر لیا جائے تو اس کی نشاندہ ہی ہو سکتی ہے عمران نے کہا پہلے تو جوزف دور سے ہی شیطانی طاقتوں کی بھو سنگ لیتا تھا لیکن اس بار جوزف کو نجانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ خاموش ہے اگر جوزف کی وہ حص واپس آئے تو یہ آسانی سے اس پنڈت آتما رام کو تلاش کر سکتا ہے ورنہ واقعی ہم یہاں صرف بھٹکتے ہی رہیں گے سفدر نے کہا باس یہاں کوئی شیطانی طاقت موجود نہیں ہے جوزف نے عمران کے بولنے سے پہلے جواب دیا کہیں وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے فرار تو نہیں ہو گئی جوزف ٹائگر کی تجویز تو درست ہے لیکن اس طرح ہم سب بکھر جائیں گے اور کسی بھی لمحے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران نے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے سفدر نے کہا اس چنگل میں سب سے تیز اور چکنی نکل و حرکت جوزف ہی کر سکتا ہے اس لئے کیوں نہ جوزف کی ڈیوٹی لگا دی جائے اور ہم اس دوران کسی بڑی غار میں بیٹھ جائیں عمران نے کہا باس میں اس کا سراغ لگا لوں گا آپ سامنے والی غار میں بیٹھ جائیں جوزف نے خوش ہو کر کہا یہ غار میں بیٹھنے کی شرط کیوں ہے سفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہمیں کہیں سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے اس لئے کھلی جگہ کے نسبت غار کے اندر ہم زیادہ محفوظ رہیں گے عمران نے کہا تو اس بار سفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جوزف تیزی سے آگے بڑھ گیا جبکہ عمران باقی ساتھیوں سمیت سامنے موجود ایک بڑی غار کے دہانے میں داخل ہو گیا وہاں گرد جمع ہوئی تھی اور پتھروں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ہڈیاں بھی پڑی ہوئی تھی اس لئے وہاں بیٹھنے کے لئے جگہ کی صفائی ضروری تھی ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں اور کیا نہیں کہ اچانک انہیں دور سے ہلکی سی گرراہت کی آواز سنائی دی یہ گرراہت ایسی تھی جیسے کوئی شکاری چیتا شکار کو دیکھ کر گررایا ہو اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں ذہنی طور پر کچھ سوچتے انہیں باہر سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے جوزف تیزی سے اندر داخل ہوا تو وہ سب چونک پڑے کیونکہ جوزف کے کاندوں پر ایک مقامی آدمی لدہ ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھا یہ قریب ہی موجود تھا باس اچانک میں نے اس کی آہر سن لی تھی جوزف نے اسے زمین پر لٹاتے ہوئے کہا اوہ یہ تو کوئی عام سا بدماش لگ رہا ہے یہ یہاں کیوں موجود تھا اسے ہوش میں لے آو امران نے کہا تو سفدر نے جھوک کر اس آدمی کا مو اور ناک دونوں ہتھوں سے بند کر دیا اس کے گنجے سر پر ابرا ہوا گومڑ بتا رہا تھا کہ جوزف نے اس کے سر پر ضرب لگا کر اس سے بے ہوش کیا ہے چلنا مہو بات اس آدمی کے جسم میں حلقت کے تاثرات ابرنے لگے تو سفدر نے ہاتھ ہٹا دیے جبکہ امران نے اس کی گردن پر پیر رکھ دیا پھر جیسے ہی وہ آدمی ہوش میں آیا اس نے لا شوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی اور امران نے پیر کو تھوڑا دبا کر گھما دیا اور اس آدمی کے جسم نے جھٹکے کھانے شروع کر دیے اور اس کا چہرہ تیزی سے مسک ہوتا چلا گیا کیا نام ہے تمہارا امران نے پیر کو واپس موڑتے ہوئے کہا جوڈش یہ کیا ہے کون ہو تم پیر ہٹاؤ مم میں مر جاؤں گا اس آدمی نے رک رک کر کہا کیا تم انسان ہو یا کوئی شیطانی طاقت بولو امران نے کہا مم میں انسان ہوں جوڈش نے کہا اور پھر اس نے جو کچھ بتایا اسے سن کر امران اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے کیونکہ ان کا تو وہم و گمان میں منا تھا کہ یہاں اس طرح یہ لوگ موجود ہوں گے جوڈش نے بتایا تھا کہ ان کی تعداد دس ہے ان کا چیخ زولو بھی ساتھ ہے اور وہ سب اوپر چھپے ہوئے ہیں وہ انہیں چیک کرنے نیچے آیا تھا کہ اچانک سر پر ضرب لگی اور وہ بہوش ہو گیا امران نے اسے زولو کا حلیہ معلوم کیا اور پھر اس نے پیر کو تیزی سے گھما دیا جوڈش کے جسم نے ایک زوردہ جھٹکا کھایا اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئی آؤ اب ہم نے انہیں ٹریس کرنا ہے اس بار قسمان نے ہمارا ساتھ دیا ہے ورنہ اگر ہم سیدھے اوپر پہنچ جاتے تو اچانک چاروں طرف سے ہونے والی مشین گنوں کی فائرنگ سے یقیناً ہم لوگ ہلاک ہو جاتے امران نے کہا لیکن اب انہیں آپ کیسے ٹریس کریں گے سفدر نے کہا تم سب ادھر ادھر بکھر کر اوٹ لے لو اور اسلحہ ہاتھوں میں لے لو میں جوڈش کی آواز میں چیخوں گا تو میری آواز اوپر پہنچ جائے گی اور پھر وہ لوگ لا محالہ نیچے اتریں گے ایسی صورت میں انہیں ہلاک کرنا مشکل نہ ہوگا البتہ اس زولوں کا حلیہ میں نے معلوم کر لیا ہے ہم نے اس سے معلومات حاصل کرنی ہے اس لئے اسے صرف بیکار کیا جائے گا امران نے کہا تو سب نے اسبات میں ساتھ ہلا دئیے اور پھر وہ سب ادھر ادھر چٹانوں کی اوٹ میں ہو گئے تو امران نے یک لخت جوڈش کی آواز میں چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ پاکشیاں یہاں بھیوچ پڑے ہوئے ہیں امران جو کہ خود بھی اوٹ میں تھا اس لئے چلنا مہو بعد جب اس نے نو آدمیوں کو تیزی سے نمودار ہو کر نیچے اترتے دیکھا تو وہ رک گیا زولوں کو اس کے قدو کامت اور خلیے سے وہ فوری بہچان گیا تھا سارے ساتھیوں نے بھی فائر کھول دیا اور زولوں سمیت وہ سب بری طرح چیختے ہو نیچے لڑکنے لگے اور پھر دھماکوں سے ان کے قریب آگرے باقی افراد تو صرف چلنا مہو تک تڑپ سکے تھے کیونکہ گولیاں ان کے سینوں میں مار گئی تھی البتہ زولوں کا نٹلا جسم زخمی ہوا تھا اور گو اس کا جسم ساکت پڑا ہوا تھا لیکن امران جانتا تھا کہ وہ ہلاک نہیں ہوا بلکہ بہوش ہوا ہے اوپر جا کر چیک کرو ان کے اور ساتھی نہ ہو امران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی تیزی سے اوپر کی طرح بڑھ گئے زولوں واقعی بہوش پڑا ہوا تھا امران نے جھک کر اس کا ناک اور مو بند کیا تو چلنا مہو بعد ہی زولوں کے جسم میں حرکت کے تاثرہ نمدار ہو گئے امران نے ہاتھ ہٹائے اور اس کے ساتھی اس نے سیدھا کھڑے ہو کر پیر اس کی گردن پر رکھ دیا اور پھر جیسے ہی زولوں نے آنکھیں کھولی اس نے پیر کو مخصوص انداز میں موڑ گیا روپیلا کہاں ہے امران نے پوچھا روپیلا کون روپیلا میں تو کسی روپیلا کو نہیں جانتا زولوں نے رک رک کر کہا تو امران کے چہرے پر حیرت کے تاثرہ تو بھرائے کیونکہ اس حالت میں زولوں جھوٹ بول ہی نہ سکتا تھا جبکہ جوڈش سے ملنے والی تفصیل سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس شیطانی طاقت روپیلا نے ان کے خاتمے کے لئے انہیں ہائر کیا ہے لیکن اب زولوں روپیلا کے نام سے ہی واقف نہ تھا وہ لڑکی جو تمہیں ہائر کر کے یہاں لے آئی تھی امران نے کہا تو تم روپا کے بارے میں پوچھ رہے ہو زولوں نے رک رک کر کہا اور پھر اس نے خود ہی روپا کے اس کے آفیس میں آنے سے لے کر یہاں انیتا کی ساری تفصیل بتا دی امران نے یک لست بیر کو جھٹکے سے آگے کیا اور اس کے ساتھ ہی زولوں کے جسم نے ایک جھٹکہ کھایا اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں امران نے ایک تیویل ساس لیتے ہوئے پیر ہٹا لیا ہم یہ شیطانی طاقت روپیلا ہے جو اس سنداز میں ہمارے خاتمے کا سوچ رہی ہے امران نے مو بناتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا ہی تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا ہو اور اس کے ساتھ اس کا ذہن اس قدر تیزی سے تاریخ ہو گیا جیسے کمرے کا شٹر بند ہوتا ہے پھر جس طرح گھپندرے میں جگنو چمکتا ہے اس طرح اس کے تاریخ ذہن میں روشنی کا نکتہ نمودار ہوا اور پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی اور پھر جیسے ہی امران کو ہوش آیا وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے اکم میں کر کے باندھیے گئے تھے اور وہ کسی غار میں موجود تھا اس نے اٹھے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے دونوں پیر بھی بندے ہوئے تھے لیکن چل نمو کی کوشش کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی بھی اس کی طرح بندے ہوئے دیوار کے ساتھ بے ہوش پڑے ہوئے تھے امران سمجھ گیا کہ اس کو اپنی ذہنی مشکو کی وجہ سے ہوش آیا ہے ویسے اس کا سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح شدید درد کر رہا تھا اس لئے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے سر پر چوڑ لگا کر اسے بے ہوش کیا گیا تھا ابھی وہ سوچی رہا تھا کہ ایسا کس نے کیا ہوگا کہ اسی لمحے غار کے دہانے سے ایک خوبصورہ لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے نقوش قدیم دور کے تھے اور اس کے جسر پر لباس بھی قدیم دور کا تھا اس کے پیچھے چھے مقامی آدمی بھی اندر داخل ہوئے تم روپیلا ہو امران نے کہا تو اس لڑکی نے چونکر امران کی طرف دیکھا اور پھر وہ مسکرا دی تمہیں ہوش آ گیا مجھے یقین ہے کہ تم نے ہوش میں آتے ہی اپنے ہاتھوں میں بندی ہوئی رسیاں ناخنوں میں موجود بلیڈوں سے کارنے کی کوشش کی ہوگی لیکن تمہیں یقینا ناکامی ہوئی ہوگی کیونکہ تمہارے ہاتھ جس رسید سے باندے گئے ہیں اس پر لوہے کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی اور نہ ہی تم اس کی گانٹ کھول سکتے ہو اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں ایسا ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا تم انتہائی شاتر ذہن کے مالک ہو اور تمہارے پاس روشنی کا مقدس کلامی موجود ہے اور پھر تم روشنی کی پاکیزگی کے حسار میں ہو اس لیے میں تو تمہارے قریب بھی نہ آ سکتی تھی پہلے بھی تم میرے کابو میں آئے تھے اور میں نے تمہاری جیبوں میں سے مقدس کلام نکلوا کر تمہیں چونٹوں والے کوئے میں ڈال دیا تھا لیکن تم وہاں سے بھی نکل بھاگنے میں کامیاب ہوگے اس لیے مجھے یہ سارا کھیل کھیلنا پڑا اس کھیل سے میرے دو مقصد تھے ایک تو یہ کہ زولو اور اس کے ساتھی تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کر دیں گے اور اگر ایسا نہ ہو سکتا تو تم انہیں ہلاک کر دوگے اور ان کے جسموں سے نکلنے والے خون کے چھنٹے تم پر پڑھیں گے تو لا محلہ تم روشنی کے پاکیسگی کے حسار سے باہر آ جاؤگے ان تمام آدمیوں کو میں نے پہلے ہی وہاں چھپایا ہوا تھا یہ لوگ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یہ قبیلہ بندروں کا شکار کرنے کا صدیوں سے ماہر ہے ان کے پھینکے کے پتھر این نشانے پر لگتے ہیں اس لیے میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ اگر تم لوگ زولو اور اس کے آدمیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ تو ٹھیک اور اگر ایسا نہ ہوا تو انہوں نے تمہیں پتھر مار کر ہلاک کرنا ہے اس لیے کہ تم زولو اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوگے اور اس طرح مار کھا جاؤ گے اور ایسے ہی ہوا جیسے ہی تم نے زولو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا میرے اشارے پر انہوں نے تمہیں پتھر مارے لیکن تم لوگ ہلاک ہونے کی بجائے بہوش ہوگے میں چاہتی تمہیں اسی بہوشی کے آلمیں ہلاک کرا دیتی لیکن میں خود تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنا چاہتی تھی چنانچہ میں نے ان کے ذریعے تمہاری جیبوں سے روشنی کا مقدس کلام نکلوایا اور تمہیں وہاں سے اٹھوا کر یہاں لائیا گیا تم سب کے ہاتھ اور پیر باندھیے گئے اس کے بعد میں نے مہان آقا پندیت آتما رام سے رابطہ کیا کہ وہ یہاں آئیں اور خود تمہیں ہلاک کریں لیکن انہوں نے حکم دیا کہ میں تم سب کو اٹھوا کر چونے کی اُبلتی ہوئی دلدل میں پھنکوا دوں وہ تمہارے قریب آنے سے بھی کتراتے تھے اس لئے میں یہاں آئی ہوں کہ یہ لوگ تمہیں اٹھا کر لے جائیں اور چونے کی اُبلتی ہوئی دلدل میں ڈال دیں روپیلہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا کیا اس چونے کی دلدل میں کوئی خاص بات ہے مسئلہ تو ہمیں ہلاک کرنا ہے یہ خصوصی طور پر چونے کی دلدل میں ڈالنے کا کیا معاملہ ہے امران نے حقیقی حیرت بھرے لہچے میں کہا چونہ دومنائی جادو میں سزا دینے کا بنیادی حربہ ہوتا ہے چونے کی دلدل میں ڈالنا دومنائی جادو کے تحت بھیند دینا ہوتی ہے اس طرح تمہاری موت بھی ہماری طرف سے بھیند سمجھی جائے گی اور تم بھی یقینی طور پر ہلاک ہو جاؤ گے روپیلہ نے کہا اور ساتھ ہی وہ مڑی اور اس نے اپنے اکم میں کھڑے مقامی آدمیوں کو حکم دیا کہ امران اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر لے آیا جائے اور اس کے ساتھ ہی وہ اچانک غائب ہو گئی تو مقامی افراد آگے بڑھے اور انہوں نے امران اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر کاندوں پر لادا اور گار کے دہانے کی طرف آگئے امران نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور بالکل روبورٹس کی طرح حرکت کرتے رہے امران نے گانٹ کھولنے کی بھی کوشش کی لیکن واقعی گانٹ اس انداز کی تھی کہ باوجود کوشش کے وہ اسے کھول نہ پا رہا تھا اس کے ذہن میں اس صورتحال سے واقعی آندھیاں سی چار رہے تھیں کیونکہ اس کے سارے ساتھی بے ہوش تھے اور اگر ان لوگوں نے واقعی انہیں چونے کی ابلتی ہوئی دلدل میں ڈال دیا تو وہ یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے اور اس روپیلہ کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر ایسا ہی کرے گی لیکن امران بے بسہ ہو کر رہ گیا تھا اس نے بے اختیار آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا تھا تاکہ اس کی مدد سے ان شیطانی طاقتوں کا خاتمہ کر سکے جبکہ وہ مقامی افراد پہاڑی چٹانوں کو اس طرح پھلانگتے ہوئے آگے بڑے چلے جا رہے تھے جیسے وہ عام سی زمین پر چل رہے ہوں اور پھر اچانک امران کو دور ایک مستا چٹان پر روپیلہ نظر آ گئی اور اس کے ساتھ ہی چونے کی مخصوص بھو بھی اس کی ناک میں پہنچنے لگی پنڈت آتما رام زمین کی تہہ میں واقع اپنے مخصوص کمرے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھلا اور روپیلہ اندر داخل ہوئی اور پنڈت آتما رام کے سامنے آ کر مہدبانہ انداز میں جھوک گئی روپیلہ مہان آقا کی خدمت میں حاضر ہے روپیلہ نے انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم پاکیشیائی دشمنوں پر فتح حاصل کر چکی ہو کیا تمہاری ترکیب کامیاب رہی ہے پنڈت آتما رام نے مصورت بھرے لہجے میں کہا نہیں مہان آقا زولو اور اس کے ساتھیوں کو ان پاکیشیائی ایجنٹوں نے ہلاک کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود روپیلہ سے نہیں بچ سکے اور اس وقت وہ بے بس ہو کر ایک غار میں پڑے ہوئے ہیں اور میں انہیں ہلاک کرنے کے لیے چونے کی دلدل میں ڈالنا چاہتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ اس وقت مہان آقا بھی میرے ساتھ ہوں روپیلہ نے کہا تو پنڈت آتما رام بے اختیار چونک پڑا اس کے ذہن میں فوراں شیطانی دربار کی طاقت بھاکی کی باتیں آگئی ہمارے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے تم انہیں ہلاک کر دو چاہے ویسے ہلاک کر دو چاہے چونے کی دلدل میں ڈال کر ہلاک کر دو لیکن خیال رکھنا پہلے کی طرح وہ پھر فرار نہ ہو جائیں پنڈت آتما رام نے جواب دیتے ہوئے کہا مہان آقا میں نے انہیں اس لیے چونے کی دلدل میں ڈال کر ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح ان کی موت دومنائی جادو کے لحاظ سے بھینٹ کہلائے گی اور اس بھینٹ سے مجھے مزید طاقت مل جائے گی لیکن بھینٹ کے لیے وہاں مہان آقا کی موجودگی ضروری ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو وہاں جانے کا کہہ رہی ہوں روپیلا نے بڑے آجزانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے تم وہاں جا کر انہیں وہیں رکھو مجھے بھینٹ کے لیے خصوصی پراتنہ کرنا پڑے گی وہ کر کے میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا پنڈت آتما رام نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو روپیلا سار ہلاتی ہوئی غائب ہو گئی چند لمحے ٹھہرنے کے بعد پنڈت آتما رام نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں منتر پڑھنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد کمرے میں سرح رنگ کا دھوان سا بھر گیا اور پھر یہ دھوان ایک خوبصورت عورت کے روپ میں ڈھل گیا یہ بھاکی تھی جسے ایک بار پہلے بھی پنڈت آتما رام نے بلوا کر تفصیل سے بات کی تھی بھاکی حاضر ہے آقا بھاکی نے مترنم لہجے میں کہا تو پنڈت آتما رام نے آنکھیں کھول دیں بھاکی مجھے روپیلا نے اطلاع دی ہے کہ اس نے پاکیشیائی دشمنوں کو کابو کر لیا ہے اور وہ انہیں چونے کی دلل میں پھنکوانا چاہتی ہے تاکہ اس طرح وہ بھیڑ دے کر بڑے شیطان کو خوش کر سکے اور اسے مزید طاقتیں مل سکیں وہ مجھے بلانے آئی تھی کیونکہ میری موجودگی کے بغیر ان دشمنوں کی حلاکت بھیڑ نہیں ہو سکتی میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا میں وہاں جاؤں یا نہیں اور روپیلا جیسی چلاک اور ایار طاقت دراصل کیا چاہتی ہے پنڈت آتما رام نے کہا آقا روپیلا واقعی بہت شاطر اور ایار طاقت ہے اس نے دوہرہ فائدہ اٹھانے کی منصوبہ بندی کی ہے اور اس کی منصوبہ بندی کی وجہ سے پاکیشیائی دشمن بھی بے بس ہو گئے ہیں ورنہ وہ اتنی آسانی سے بے بس نہ ہو سکتے باقی نے کہا مجھے روپیلا نے تفصیل بتائی ہے وہ جس قدر آسانی سے پکڑے گئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خامخواہ ان سے ڈرتے رہے ہیں ان کے پاس روشنی کا مقدس کلام بھی تھا اور روشنی کے نظام کے پاکیشگی کے حصار میں بھی وہ تھے وہ خوشبور میں بھی بسے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود معصوم کبوتروں کی طرح پکڑے گئے ہیں تم میری بات کا جواب دو کیونکہ پہلے تم خود ہی مجھے بتا چکی ہو کہ روپیلا میری جگہ لینا چاہتی ہے اسی لئے میں نے تمہیں بلایا ہے پنڈت آتما رام نے کہا آقا میں تمہیں تفصیل سے بتا سکتی ہوں کہ روپیلا کیا چاہتی ہے لیکن مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا بھاکی نے کہا تو پنڈت آتما رام اس کی بات سن کر بے اختیار چوک پڑا تم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہو پنڈت آتما رام نے حیرت برے لہجے میں کہا میں ڈوبنا ہی جادو کی نائب بننا چاہتی ہوں بھاکی نے جواب دیا اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا تم تو پہلے ہی بڑے شیطان کی درباری ہو پنڈت آتما رام نے کہا یہ سوچنا میرا اپنا کام ہے بس تم ہاں کر دو بھاکی نے کہا لیکن تمہیں وچن دینا ہوگا کہ تم ہمیشہ میری وفادار رہو گی کیونکہ روپیلا تو بڑے شیطان کی درباری نہیں ہے یہاں وہ میری جگہ لینا چاہتی ہے جبکہ تم تو بڑے شیطان کی درباری ہو تم تو زیادہ آسانی سے ایسا کر سکتی ہو پنڈت آتما رام نے کہا تو بھاکی نے ہاتھ ہٹا کر بڑے شیطان کا نام لے کر باقاعدہ وچن دیا کہ وہ ہمیشہ پنڈت آتما رام کی فرما بردہ رہے گی اور پنڈت آتما رام نے بھی اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے دومنائی جادو کی نائب بنا دے گا پھر سنو آقا روپیلا کو یہ بات معلوم نہیں کہ میں بڑے شیطان کی درباری ہوں اور شیطان اور اس کے درباریوں سے کوئی سازش اور منصوبہ بندی نہیں چھپ سکتی روپیلا نے سارا کھیل اس لیے کھیلا ہے کہ وہ آپ کو بھی اس چونے کی دلدل میں ڈال کر ہلاک کرنا چاہتی ہے تاکہ آپ کی جگہ لے سکے کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کسی صورت بھی اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے اس کا منصوبہ یہ ہے کہ جب آپ چونے کی دلدل پر پہنچیں گے تو روپیلا مقامی افراد کو حکم دے کر ان پاکیشائیوں کو چونے کی دلدل میں ڈالوا دے گی اور اس طرح بھی آپ کی وہاں موجودگی کی وجہ سے ان پاکیشائی دشمنوں کی ہلاکت دومنائی جادو کے قانون کے مطابق بینڈ سمجھی جائے گی اور اس طرح روپیلا کی طاقت اور بڑھ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مقامی افراد کو اچانک حکم دے کر آپ کو بھی دھکا دلوا کر دلدل میں ڈالوا دے گی اور آپ ہلاک ہو جائیں گے پھر وہ کسی بھی مقامی آدمی کو ہلاک کر کے اس کی جگہ لے لے گی اور اس کے ساتھ ہی روپیلا دومنائی جادو کی بلا شرکت غیرے مہان آقا بن جائے گی اس لئے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے اپنی مرضی کے مطابق اختتام تک پہنچانے کے لیے وہاں آپ کی منتظر ہے بھاکی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں وہاں نہ جاؤں پندت آتمرام نے کہا اس طرح بھی آپ اپنا عہدہ ختم کروا بیٹھیں گے کیونکہ آپ دومنائی جادو کے مہان آقا ہونے کے باوجود روپیلا سے خوف زدہ سمجھے جائیں گے بھاکی نے جواب دیا تو پھر مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پندت آتمرام نے کہا تم کیا چاہتے ہو آقا بھاکی نے پوچھا میں پاکیشہی دشمنوں کا بھی خاتمہ چاہتا ہوں اور روپیلا کو بھی دوبارہ ہمیشہ کے لئے قید کر دینا چاہتا ہوں اور میں خود دومنائی جادو کا مہان آقا بھی رہنا چاہتا ہوں پندت آتمرام نے جواب دیا اس کے لئے آپ کو خود بھی منصوبہ بندی کرنا ہوگی آپ جب وہاں جائیں تو آپ کے ہاتھ میں ڈول ہونا چاہیے جس میں چونے کا پانی بھرا ہوا ہو آپ وہاں پہنچتے ہی اس ڈول میں موجود چونے کا پانی اچانک روپیلا پر ڈال دیں اس طرح روپیلا تھوڑی دیر کے لئے جامد ہو جائے گی اور اس کی تمام شکتیاں بھی جامد ہو جائیں گی اور پھر آپ اپنی شکتیوں کا حکم دے کر اسے فولی طور پر چونے کی دلدل میں پھنکوا دیں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زمین کی تہہ میں قید ہو جائے گی اور پھر قیامت سے پہلے کسی صورت بھی رہا نہ ہو سکے گی چاہے بڑا شیطان بھی کوشش کیوں نہ کر لے یہ ڈوبنائی جادو کا قانون ہے اس کے بعد آپ وہاں ان مقامی افراد کو حکم دے کر پاکشیہ دشمنوں کو بھی چونے کی دلدل میں ڈلوا کر ڈھلاک کر دیں بھاقی نے کہا لیکن جب میں چونے کا پانی لے کر وہاں جاؤں گا تو روپیلا فوراں سمجھ جائے گی اور شاید اب بھی ہماری باتیں اسے معلوم ہو رہی ہوں پنڈیت آتما رام نے کہا نہیں آقا تم ڈوبنائی جادو کے مہان آقا ہو اس لئے تمہاری باتیں یہاں سے باہر نہیں جا سکتی جب تک تم خود نہ چاہو اصل بات یہ ہے کہ تم اچانک دومنائی جیسے طاقتور جادو کے مہان آقا بن گئے ہو لیکن تمہیں خود معلوم نہیں ہے کہ یہ جادو کس قدر طاقتور ہے اس لئے تو پاکشیہ دشمن بھی اس حد تک آگئے ہیں اگر تم اپنی طاقتوں کو درست طور پر استعمال کر لیتے تو ان پاکشیہ دشمنوں کو تم یہاں بیٹھے بیٹھے ہلا کر سکتے تھے اور دوسری بات یہ کہ روپیلہ جیسی عام طاقت تمہیں یہاں قید نہ کر سکتی باقی نے کہا مجھے غصہ مت دلاؤ باقی میں ابھی جان بوجھ کر اپنی طاقتیں استعمال نہیں کر رہا پندیت آتما رام نے غسیلے لہجے میں کہا تم فکر مت کرو میں نے تمہیں وچن دیا ہوا ہے اس لئے میں کبھی تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گی باقی نے کہا ٹھیک ہے اب اصل موضوع پر آجو پندیت آتما رام نے کہا میں چونے کا پانی وہیں دلدل سے لے کر تمہارے ڈول میں ڈال دوں گی اور جیسے ہی ڈول میں چونے کا پانی آئے تم نے فوراں یہ پانی روپیلہ پر ڈال دینا ہے تو پھر باقی کاروائی کرنی ہے باقی نے کہا لیکن یہ ٹھیک نہ رہے گا کہ وہ پہلے ان پاکیشہی دشمنوں کو چونے کی دلدل میں ڈالوا دے اور پھر میں کاروائی کروں پندیت آتما رام نے کہا نہیں کیونکہ اگر پاکیشہی دشمن پہلے دلدل میں ڈال دیے گئے اور روپیلہ کو بعد میں ڈالا گیا تو روپیلہ کچھ وقت کے بعد خود با خود باہر آ جائے گی جبکہ اگر اس وقت اسے دلدل میں ڈالا گیا جب دلدل خالی ہوگی تو پھر یہ اس کی تہہ میں پہنچ جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی جبکہ پاکیشہی دشمن انسان ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں پہلے ڈالا جائے یا بعد میں بہرحال وہ ہلاک ہو جائیں گے بھاکی نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب بات پوری طرح میری سمجھ میں آگئی ہے میں اب جا رہا ہوں تم بھی وہیں پہنچو پندیت آتما رام نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا پاہڑیوں کے درمیان چونے کی انتہائی خوفناک دلدل موجود تھی اور اس میں سے سفیر رنگ کا دعا اٹھ رہا تھا اور چونے کی اس ابلتی ہوئی دلدل میں چونے کے ابلنے کی وجہ سے انتہائی خوفناک آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی اس دلدل کے قریب امران اور اس کے ساتھی بندی ہوئی حالت میں پڑے ہوئے تھے ان سب کے جسم شدید گرمی کی وجہ سے پسینے سے تر ہو رہے تھے چہرے پسینے سے بھیگ گئے تھے وہ سب ہوش میں آگئے تھے جبکہ ایک طرف چند مقامی افراد سر جھکائے کڑے تھے ان سب کے جسم بھی پسینے سے شرابور ہو رہے تھے لیکن وہ سر جھکائے خاموش کھڑے تھے اور ان سب سے ذرا ہٹ کر روپیلہ کھڑی تھی اس کے چہرے پر چمک تھی باس یہ میرے ہاتھ کس سے بندے گئے ہیں کھل ہی نہیں رہے اچانک امران کے ساتھ پڑے ہوئے جوزف کی آواز سنائی دی میں نے بھی بے حد کوشش کر لی ہے لیکن نہ ہی یہ رسی بلیڈوں سے کٹ رہی ہے اور نہ اس کی گانٹ کھل رہی ہے امران نے جواب دیا امران صاحب یہ شیطانی گانٹ ہے اس لئے یہ آسانی سے نہ کھل سکے گی سفدن نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آ گیا تم اپنے ہاتھ میری طرف کرو امران نے جوزف سے کہا تو جوزف نے اپنے جسم کو مڑا اور اس کے ہاتھ امران کے چہرے کے سامنے آ گئے امران نے موہموں میں پڑھ پڑھ کر جوزف کے ہاتھوں میں موجود رسی پر پھوکنا شروع کر دیا اسی لمحے روپیلہ کے انتہائی تنزیہ انداز میں ہنسنے کی آواز سنائی دی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکشیائی اس رسی میں شیطانی گانٹ نہیں ہے یہ دھومنائی جادو کی گانٹ ہے روپیلہ نے ہنستے ہوئے کہا تمہیں اب کس کا انتظار ہے امران نے ایک طویل ساس لے کر اپنا سر گھماتے ہوئے روپیلہ سے مخاطب ہو کر کہا مجھے دھومنائی جادو کے مہان آقا پرڈت آتمر آپ کا انتظار ہے اس کے یہاں پہنچتے ہی میں کاروائی شروع کر دوں گی روپیلہ نے جواب دیا اگر تمہیں اس چونے کی دلدل میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا امران نے ایک خیال کے تحت پوچھا تو روپیلہ بے اختیار کہہ کہاں مار کر ہنس پڑی تم ایسا صرف سوچ سکتے ہو ایسا کر نہیں سکتے ویسے تمہیں بتا دوں کہ اگر مجھے اس چونے کی ابلتی ہوئی دلدل میں ڈال دیا جائے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی تہہ میں قید ہو کر رہ جاؤں گی اور قیامت سے پہلے باہر نہیں آسکتی کیونکہ مجھ جیسی طاقتور شکری بھی ایک بار ہی کیسے رہائی حاصل کر سکتی ہے دوسری بار نہیں روپیلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم پر مقدس کلام پھوکا جائے تو یقیناً تمہاری طاقتیں ختم ہو جائیں گی عمران نے کہا ہاں طاقتیں فوری ختم ہو جائیں گی اسی لئے میں تم سے فاصلے پر موجود ہوں کیونکہ میں تمہاری روحانی طاقت سے واقف ہوں تم اتنے طاقتور نہیں ہو کہ تمہاری فون اتنے فاصلے سے مجھ پر اثر کر سکے البتہ اگر میں تمہارے قریب آؤں تو ایسا ہو سکتا ہے روپیلہ نے جواب دیا لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک کڑاکے کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہاں ایک لمبے قد کا آدمی نظر آنے لگ گیا اس کے جسر پر مٹیالے رنگ کا لباس تھا اس کا سر گنجا تھا اور سر کے ایک طرف بالوں کی لمبی سی چوٹی تھی جو سائیڈ پر لٹک رہی تھی اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک برتن تھا جس کے ساتھ باقاعدہ مٹی کا ہی دستہ بنا ہوا تھا مہار آقا پندیت آتما رام کی جے روپیلہ نے بڑے مدبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا یہ ہیں پاکیشہی دشمن پندیت آتما رام نے عمران اور اس کے ساتھ چیو کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا ہاں مہان آقا یہی ہیں پاکیشہی دشمن اور آپ نے روپیلہ کی طاقت دیکھی کہ یہ بے بس اور مجبور پڑے ہوئے ہیں اب اگر آپ اجازت دیں تو بھیند کی کاروائی شروع کی جائے روپیلہ نے کہا ہاں ضرور کرو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈول کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور اسے روپیلہ پر اچھال دیا ڈول میں سفیر رنگ کا پانی بھرا ہوا تھا سفیر رنگ کا پانی جیسے ہی روپیلہ پر پڑا اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر گری اور ساکت ہو گئی ہاں 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 روپیلہ دیکھ لیا تم نے مہان آقا سے بغاوت کا انجام تم مجھے ہلا کر کے خود ڈومنائی جادو کی مہان آقا بننا چاہتی تھی لیکن شیطانی دربار کی بھاقی نے مجھے تمہاری سازش کے بارے میں سب کچھ بتا دیا مجھے معلوم ہے جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ڈول کو دیکھ لیا لیکن یہ اس وقت خالی تھا پھر بھاقی نے اس میں دلدل سے چونے کا پانی لاکر ڈال دیا کیونکہ بھاقی شیطانی دربار کی طاقت ہے اس لئے تم اسے دیکھ نہیں سکتی تھی اور اب میں تمہیں اس دلدل میں پھنکوا کر تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ حاصل کر لوں گا اس کے بعد میں خود ہی ان پاکی شاید دشمنوں کو بھی دلدل میں ڈلوا کر ان کا خاتمہ کر دوں گا اور پھر میں پوری دنیا میں دونائی جادو کو پھیلانے کا کام شروع کر دوں گا پندیت آتما رام نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور ایک طرف کھڑے مقامی افراد سے مخاطب ہوا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے اٹھا کر چونے کی دلدل میں پھینکتو پندیت آتما رام نے ان مقامی افراد سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سب بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھے اور پھر انہوں نے زمین پر ساکت پڑی ہوئی روپیلہ کو اٹھایا اور دوڑتے ہوئے چونے کی دلدل کی طرف بڑھ گئے دوسرے لمحے انہوں نے روپیلہ کو چونے کی ابلتی ہوئی دلدل میں چھال دیا جیسے ہی روپیلہ کا جسم ابلتی ہوئی دلدل میں گرا دور سے ایسی چیخیں سنائی دیں جیسے بہت سی بدروحیں مل کر رو رہی ہوں چل لمحے تک روپیلہ کا جسم الٹ پلٹ ہوتا دکھائی دیا اور پھر غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پندیت آتما رام کے حلق سے فاتحانہ کہہ کے بلند ہونے لگے لیکن اسی لمحے عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں موجود رشنیاں بھی غائب ہو گئیں تھی چنانچہ وہ بجلی کسی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کے اٹھتے ہی اس کے سارے ساتھی بھی بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں موجود رشنیاں بھی غائب ہو گئیں تھی یہ آزاد ہو گئے ہیں آقا اچانک ایک چیختی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی تو پندیت آتما رام تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے طرف مڑا ہی تھا کہ جوزف اس طرح اس پر جھپٹا جیسے تیز رفتار چیتا اپنے شکار پر جھپٹا ہے اور پلک جھپٹنے میں پندیت آتما رام ہوا میں اڑتا ہوا چونے کی دلدل میں جا گرہ اس کے موہ سے ایک بھیانک چیخت نکلی اور چلنم ہو بعد ہی اس کا جسم بھی چونے کی دلدل میں گر کر غائب ہو گیا پھر اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی سنبھلتے وہاں موجود مقامی افراد اس طرح دوڑ کر چٹانوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ گئے جیسے ان کے پیچھے پاگل کتے لگ گئے ہوں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئے دومنائی جادو ختم ہو گیا دومنائی جادو ختم ہو گیا اسی نسوانی آواز نے روتے ہوئے اور چیختے ہوئے کہا اور پھر آہستہ آہستہ وہاں کاموشی تاری ہو گئی ویلڈن جوزف ویلڈن تم نے واقعی این آخری لمحے میں کام دکھایا ہے عمران نے آگے بڑھ کر جوزف کے کاندے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تو جوزف کا چہرہ بے اختیار کھل لٹھا یہ ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں موجود رسیاں آخر کیسے غائب ہو گئی عمران صاحب صفدر نے حیرت برے لہچے میں کہا یہ رسیاں اس روپیلہ کی طرف سے تھی اور جیسے ہی روپیلہ چونے کی دلدل میں قید ہوئی اس کی تمام طاقتے بھی ختم ہو گئی اور ساتھ یہ رسیاں بھی غائب ہو گئی اور پنڈت آتما رام اور اس آواز دینے والی کو یہ تصور ہی نہ تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ورنہ لا میں حالہ وہ اس کا پہلے سے بندوبست کر لیتے لیکن جب اللہ تعالی مدد کرتا ہے تو وہ مخالف کے ذہنوں پر ایسا ہی پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر جوزف نے فوری اور بروقت کاروائی کر ڈالی ورنہ شاید ہم سوچتے ہی رہ جاتے اور پنڈت آتما رام قائب ہو جاتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیا اب یہ ڈومنائی جادو ختم ہو گیا ہے یا نہیں کیپٹن شکیل نے کہا بتایا تو یہی گیا ہے اب دیکھو کوئی روحانی شخصیت ملے گی تو اصل بات معلوم ہوگی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اب ہم نے کیا کرنا ہے کیا واپس سلیں صفدر نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے یہ معاملہ نمٹ گیا ہے عمران نے کہا تو سب نے مسرد بھرے انداز میں طویل سانس لئے عمران اپنے ساتھیوں صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ کار میں سوار ملانا شمسردین کے پاس جا رہا تھا پاکیشیا واپس پہنچنے پر عمران نے فون کر کے سیدہ چراغشاہ صاحب کے بارے میں معلوم کیا تو اسے بتایا گیا کہ ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی اس پر عمران نے ملانا شمسردین سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ حتمی طور پر معلوم ہو سکے کہ کیا واقعی ڈوبنائی جادو ختم ہو گیا ہے یا نہیں کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کیپٹن شکیل تھا جبکہ صفدر سائیڈ سیٹ پر اور عمران اکیلا اکمی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا عمران صاحب اس بار اس مشن پر کام کرنے کا لطف نہیں آیا اچانک صفدر نے کہا وہ کیسے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہم نے تو اس میں کوئی کام ہی نہیں کیا سارا کام دوسروں نے کیا ہے بس آخر میں جوزف نے کام دکھایا ہے اور معاملہ ختم صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا کمال ہے خوفنا کوئے میں راستہ بنا کر باہر آنا پھر زولو اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا کیا یہ کام نہیں ہے عمران نے کہا تو صفدر بھی ہنس پڑا ہاں بس یہی دو کام ہم نے کیے ہیں صفدر نے کہا تو تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم وہاں بدروہوں سے دنگل کرتے وہ جیسے ٹی وی پر ریسلنگ دکھائی جاتی ہے عمران نے کہا تو اس بار صفدر واقعی بے اختیار کہہ کہا مار کر ہنس پڑا واقعی میرے ذہن میں تو ایسی ہی بات تھی لیکن عمران صاحب اس بار ایک نئی بات ہوئی ہے کہ ملکدس کلام کا ورد ان بدروہوں پر اثر انداز نہیں ہو سکا صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا کیا کہہ رہے ہو یہ سوچ ہی تمہارے ذہن میں کیسے آئی سفدر نے حیرت برے لہجے میں کہا سوچ سمجھ کر الفاظ مو سے نکالا کرو سفدر تم نہیں جانتے کہ ایسا کہنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے انسان زلط کی انتہائی گہرائیوں میں جا گرتا ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری کوششوں سے ہوتا ہے نہیں ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے جو کامیابی ملتی ہے وہ ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ تمام امور کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مقدس کلام کا اثر نہیں ہوا اگر مقدس کلام کا اثر نہ ہوتا تو کیا اب تک ہم زندہ رہ سکتے تھے روپیلا اس مقدس کلام کی وجہ سے ہی تو براہ رازت ہم پر حملہ نہ کر سکتی تھی اسے دوسروں کا سہارا لینا پڑا تھا اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ چونے کی دلدل کے بارے میں روپیلا نے خود ہی ہمیں سب کچھ بتا دیا ورنہ ہمارے تو ذہن کے کسی بھی کوششے میں یہ بات نہ تھی امران نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں ویسے امران صاحب میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی جو آپ کے ذہن میں آئی ہے صفدر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا سید چراغ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ جب ہم ایسے کسی معاملے میں شامل ہوں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم زمین کی بجائد تنی ہوئی رسی پر چل رہے ہیں اور ہماری معمولی سی لغزش ہمیں تحتل سرا میں پہنچا سکتی ہے اور مجھے ذاتی طور پر بڑے کڑے تجربے ہوئے ہیں کہ میرے موہ سے نکلا ہوا ایک لفظ میرے لئے سزا کا موجب بن گیا تھا امران نے کہا آپ کی بات درست ہے امران صاحب آئندہ میں مختاط رہوں گا صفدر نے قدر شرمندہ سے لہجے میں کہا یا پھر دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم آئندہ ان معاملات میں شامل نہ ہوا کرو امران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا نہیں امران صاحب ان معاملات میں شامل ہو کر مجھے ہر لمحے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں صفدر نے کہا خطبہ نکا یاد کرنا اور پڑھانا بھی تو نیکی کا کام ہی ہے امران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا امران صاحب آپ مولانا شمس الدین صاحب سے کیا معلوم کرنے جا رہے ہیں اچانک خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا یہی کہ کیا دوبنائی جادو ختم ہو گیا ہے یا نہیں امران نے چونکر اور قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا کیونکہ اسے واقعی کیپٹن شکیل کے اس سوال کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی اگر انہوں نے نہیں کہا تو پھر آپ کیا کریں گے کیپٹن شکیل نے کہا تو امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا وہ اب سمجھ گیا تھا کہ کیپٹن شکیل نے یہ سوال کیوں کیا ہے تو دوبارہ اس کے خاتمے کا کام شروع کر دوں گا اور کیا کروں گا امران نے کہا تو پھر وعدہ کریں کہ آپ ہمیں ساتھ رکھیں گے کیپٹن شکیل نے کہا وعدہ تو نہیں کر سکتا امران نے جواب دیا کیوں کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو صفدر بھی چونک پڑا اس لیے کہ نجانے کیا کیا حالات پیش آئیں اور کن کن کو سار لے جانا پڑے امران نے کہا ہم مولانا شمس الدین صاحب سے سفارش کروا دیں گے کیپٹن شکیل صفدر نے کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ مولانا شمس الدین صاحب کی مسجد کے سامنے پہنچ گئے مولانا شمس الدین صاحب گھر میں تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے اطلاع بجوائی تو مولانا شمس الدین صاحب باہر آگئے اور پھر سلام دعا کے بعد وہ انہیں ساتھ لے کر مسجد میں آگئے بیٹھو سب سے پہلے تو میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے بے پناہ فضل سے تم نے اس شیطان جادو کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے مولانا شمس الدین صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر اتمنان کے تاثرات اُبھرائے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تھی مولانا صاحب ورنہ ہم تو وہاں بے بس ہو کر رہ گئے تھے امران نے جواب دیا نہیں تمہارا انتخاب اسی لئے کیا گیا تھا کہ یہ کام تم بہتر انداز میں کر سکتے تھے تم نے جس طرح اپنے آپ پر ہونے والے اچانک حملے کو رکا اور پھر جس طرح تمہارے اس افریقی ساتھی نے پرندیت آتما رام کو اٹھا کر چونے کی دلزل میں بھیگ دیا یہ سب تمہارا ہی کام تھا تمہارے جگہ کوئی دوسرا یہ کام نہ کر سکتا تھا مولانا شمس الدین صاحب نے کہا کیا آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے امران نے حیرت برے لہجے میں کہا اوہ نہیں سید چراغ شاہ صاحب سے میرا رابطہ روحانی طور پر ہے انہوں نے مجھے روحانی طور پر سب کچھ بتا کر پیغام دیا کہ آپ میرے پاس آ رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈومنائی جادو کا خاتمہ ہو گیا ہے اور ان کی طرف سے بھی مبارک بات قبول کر لیں مولانا شمس الدین صاحب نے کہا تو امران مسکرا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان سے اجازت لے کر واپس دار الحکومت روانہ ہو گئے سید چراغ شاہ صاحب واقعی بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں میں تو بعض اوقات سوچ کر ہی حیران ہو جاتا ہوں سفتر نے کہا ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ آجز بندہ ہی اور کوئی نہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا امران صاحب یہی آجزی اور انکساری تو روحانی درجات کو بڑھاتی ہے کیپٹن شکیل نے کہا تو امران اور سفتر دونوں نے بے اختیار اس بات میں سار ہلا دیئے ختم شد